دیکھا ہی نہ شکو ادی یا مجھے یا مجھے کر انسار حسین میں شامل تا گھناغاروں کی فریصتوں میں آہی نہ شکو نعرہ دے مارو علیؐ دے رام دا نعرہ دے مارو علیؐ دے رام دا باجی 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 آہو دسیے محمدِ مصطفیٰ دنیا پہ اللہ دے دسیہ علیؐ 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 سلام میں انہیں بھی دسیہ اللہ بھی حق کے میرا سردار محمد بھی حق دنبی مخدومہ ہے انہیں بھی دسیہ میرا بابا حق دنبی میرا سرطاج علیؐ علیؐ حق دنبی اللہ بھی ہے امامِ حسن آئے امامن دی ضرورت بھئی مولا حسن باد سائے ہونا کیا بھی حق نے او دسیہ حسین کی کرنا ہے دسا جی ترہی شبان ذہن چلوے تو مزا آئے گا ترہ مصرہ پڑھا اگنارہ مارو پڑھئیے سعبدر صاحب نئی جی سعودی میرے کھڑے جمع سوالک نبیہ دل جنوب چامن لو گھر مرتضی دے حسین آ گیا ہے سوالک نبیہ دل جنوب چامن لو گھر مرتضی دے حسین آ گیا ہے نانے دسلتے نبیہ دپگنوں بنا کے سجا عمل حسین آ گیا ہے حسین آ آدھا سیے مولا حسین اور کی کرنا ہے سرکار جبرین مبارک دے انواستے آدھے پہن رستر پہا فترس پارجلن بیکھو میرے پاسے آندھے استاد جی اجو وکھریاں ٹورہ نے کدھر پہ آندھے ہو جناب جی تن پتہ نہیں میرے استاد علی دے گھر ہو پتر اللہ دیتا ہے آیا ہے جیڑا اللہ کی صدی موڑ دے نہیں ہو دیا آدمینوں میں گھننوں گھننا ہے محمد فرمین نے کہوں نے جان دے دیان نہ بیکھے میرے پاسے سرکار فترہ سے پارجلن نہ مافی منگنا ہے جناب سرکار مشرہ سناوا بابا جی بہر جو ایک سہر تے سلوات پڑھو علی دیتا ہتے جیڑا کہنا مافی منگنا ہے سرکار دو آنا بدن کڑی گال شیر ملے دا ہو انو نالے اپنے تُذی لے کے آؤ تشبیر دے جھول دے نالے لا انو نالے اپنے تُذی لے کے آؤ تیہ بیر دے جو نے دے نالے لا جنانو خدا نے سزا خود دیتی یہ انانو چھوڑا ول حسینہ گیا مولا تیرے مولا مردوری کری بہت مردور زاکر ہیں سائنیاں دے بڑے مردور نظر زاکر علام باکر مردور صاحب مولا اندی خیرد بھی عمر کرے اندی زبان وے تصیر اتا فرماوے تشریف نارجہ کاریل کسید زاکر شریف سمدر عباس پٹی صاحب حلیت با خطیب اللہ صاحب مولانا سیر فاقت حسین نکوی مرتان بارے ونہ تو باجنا کمبر عباس آف نارو با کمبر عباس پٹی صلی اللہ سالی اللہ محمد و حلی محمد درود سارے حضرات بلہ نباز نام پر نعرہ تکبیر سارے بولو بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلکہ نعرہ حیدری یا نالی مام حچا کے علی بادشا دی ولی دی گوائی دیو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنتی لانت سخی حسین بادشاہ دے قاتلتی لانت وارثان قرآن دیزات تے کھلے چہرے ندال سونی سلواتی عابد فرم مخصر دی آزری بانی دی ایسیت ملک پاکستان دا بہت بڑا عظیم اجتبا مالک میر برادران دی سال دی محنت پاک سیدہ اپنے در بھارج کو بھولتی لانت نایت واجب الہترام کبیدار فاقتشاہ صاحب بھائی سرگانہ صاحب مولاد عظیم مدہ میر تو بات پڑھنا لے بس میں آزری اللہ محمد واسطے بھائی جان دے کمٹا ملتے حاضر ہو گیا ایک فرمان تلاوت کرنے لگا بھائی جباس جی فرمان کسے مولوی دے نہیں کسے مفتی دے نہیں کسے ملہ دے نہیں کسے رائٹر عدیب مفقر دے نہیں حجت دورہ ولی الاسر امام زمانہ بادشاہ پاک فرمارین میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے داد علی کے فضائل سن کر پھولوں کی طرح کھیل جاتے ہیں اے مجلس حسین اے مجلس حسین بھائی کڑی زاکری بنوانی دعا لینے جی بسم اللہ میرا سلام ہو اے حد حسین باٹسل زیند المس عمر بھائی جنہ ذکر شبیر بلاند ہو گئے بس سو سا دعا فرما دیتی میرے نایت واجب ازیم عزیدار رائعیوب صاحب میرے بزرگ بھی ہیں بھائی بھی ہیں انہوں نے دعا فرمائی سارے عزیدار دعا فرمائی بجل میں چار ستنا پڑھنا پھر میں کسیدی سراتے پہنچن لگا سہر قریب ہے اندھیروں کو دور ہونا ہے ہاتھ کھولو نا بتر لگے نا دار بیٹھنے بھائی ہاتھ چاہویے دخیرات مل دیئے نا جی بسم اللہ کہنا سہر قریب ہے اندھیروں کو دور ہونا ہے پیادان زلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے وہ فرمائی نایت بطلا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی کیڑی گل کسی امام کا اب بھی ظہور ہونا ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کہنا جی بتلا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی پروگرام میرا کچھ ہو رہی مگر بائیدہ حکم ہوئے ایک سیدہ امام زمانہ بادشاہ پاکدہ تو سہر قریب فرمائے اور وہ بادشاہ فرمائے کہ میرا ماننے والا میرے بسے دیکھنے جی اگر موت کے مو تک چلا جائے اور وہ مجھ امام زمانہ کو پکارے اگر میں اس کی امداد کے لیے نہ آؤں تو میں تمہارے وقت کا امام ہے رہی ہے اگر اللہ تو بولیا کرو اگر اللہ تو بولیا کرو میں بسم اللہ کہنا کیا بات ہے جی زنگی ہوگئے جی میں بسم اللہ کہنا اس تو میں اضافہ ہو تو سالے عددار ماتمی بادشاہ دے زہوردہ انتظار کر رہے ہیں بادشاہ آمن حق حق ہوئے باطل باطل ہوئے جیڑی دعا تو ہڑی سال قبول نہیں ہوئی دوہ علماء درمیان کھڑا عظیم عددار عظیم پروگرام روحانی اطالی مجلس سال دی محنت میں رواہیاں دی میں ایک سطر پڑھ کے جا رہے ہیں تھوڑے کہ لو دعا حصل کرنا چاہتا ہوں مجلس آج بندے نہیں بندے ہیں دے عقیدیں بول دیں انہوں نے پتہ لگے گا کتنی محبت ہے کتنی چاہت ہے کتنی ترپ ہے امام زمانہ بادشاہ دے ظہور دی پہلی سطر تھی میں ویکھر لگا جتنا دار ماتمی تشریف فرماؤ تھوڑے عقیدی ترجمانی کر دیا ہویا پہلی سطر میں پیش کر لگا چاہو بولو اے دری نہیں بھائی نہیں سارے بولو سارے بولو ہاں چاہو ہے دری حکسونے تُو ہُنتا پہ دادے دادے آن کے منبر سجاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا کیا بات ہے بھائی دے لووے تو پڑھئیے نا کسیدہ جی میں بسم اللہ کرا ہاں چاہو قرآن پڑھو ہے دری مخصو مخصو پہلا شیر بھائی اچھا نا کوئی مشکل آوے نا غم ہو تو آوے تیرے ہاتھ وچ پاک علامہ ہو ملو بندہ بے کھڑ دے کلا شبیق دا ماں تم یہ ہاتھ نہیں چایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ کرا جی سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی میں بسم اللہ کرا جلدت بنگی مجلد سے ہوسیر فرقانہ صاحب میں بسم اللہ کرا آخری سطر دے پوری توجہ ہو امام زمانہ باچہ در مارج اپنے طرف اعتماس کاریلگل گھڑی پہ آدھا نا کوئی مشکل آوے نا کوئی گاں مہو ہووے مہتگہ سرشاہ اللہ حال علیہ امام زمانہ باچہ دے سکنے بھائی آمو بیت اللہ آن کا امام زمانہ باچہ در مارج زندگی ہوگا تھوڑی پترانی زندگی ہوگی ازہر چاہ دی زندگی ہوگی میں بسم اللہ کرا لو آئیو ستر جیسے واسطے میں اس نظم دا راہ سب اخجار کیتا ہے اور میں اس نظم واسطے اس شیر واسطے اس نظم دا بایدان آغاز کیتا ہے آمد اسنا چاہدہ ہر ردار ہر باتمی یہ ضروری تو نہیں آگ میں جل جائے انسان بغز ہے در بھی تسینوں کو جلا دیتا ہے بندہ نہیں بول دے عقیدہ بول دے اگر سنو لے موڑ جا بیٹھا ہے میں بسم اللہ کرا تو کیا ہے دیوارہ علی علی کرسن سیدی اڈا وڈا شیر پڑھ کے جا رہے ہیں آو بھئی عقیدہ المومنی تشریف فرماؤ ہر ردار ہر ماتمی رہ دل دیتا ملہ مولا آؤ حق ہوئے باطل باطل ہو جائے حق آق ہو جائے آمد اسنا چاہدہ وجہ کیا ہے دل ہوئے رات ہوئے امام زمانہ باتھا ہے دعا ہوا مگنے آزہور ہوئے وجہ دسنا چاہدہ وجہ کیا ہے جولی پھلا محمد ریتر خدا دے کٹور سی وجہ کیا ہے سرکار دوسر دے کی وہ شیر پڑھنا چاہدر پیکرے لا کی سوالیہ تو ہونا توڑ دا کیمِ علی ہر جنگ تو جیک کے موردہ حسان شاہو بھائی کیا بات ہے الہتہ دی خیر ہوئے بھائی میں بھی سبھی لکھ رہا آج چاہو قرآن پڑھو حیدری پھر بولو حیدری تیسرا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پانج لارے پانج لارے پانج لارے چودہ لکھ لارے حیدری لیےمہمہمد توریہ توڑا دا خوالے حیدر دا چودہ لیے ہر جنگ تو جیکan کے موردہ مولا ایلی بانگو تیہ چھلامو معد گھر اور دوشمند مر مکامو سبحاللہ سبحان اللہ دو منصور دو لو علم دی عظمت دی قسم کائنات کھڑی ہو جاوے اور منو کھڑو کے دات دیانے بندے علم دی عظمت دی قسم دات تھوڑی نا کر دی بات وڈی بروزِ معاشر ٹولے دے ٹولے جنت جانے آخری شرپن لگا ایک ٹولا آیا خالق نہ حکم ہویا انہم مسغلون انہم اٹھے رہا لو اچھا انہوں نے ساری نمازہ پوری روزے پورے حج کیتے زکاتہ ڈیتیاں سارے اعمال پورے سانو کیوں روکے تو جو ہے انہوں نے سارے پتہ ٹھوڑی اتھوں رپورٹ آگئی ہے اب بولو تو صحیح جناب سلمان کول کھڑے آئے عادل سلمان بابا ساری نمازہ روزیاں پورے ایسا ہم نے نبی پاک کھلوتے ہیں کہ سانو جنتیج کیونی میں جا مرنے دی ایک دشملی علیہ جناب سلمان پاک محمد باچہ والے اشارہ کر کے دشملی علی دے ٹھوڑے دے پاسے دیکھ کے اچھا بولتے گرگری پیادر یاد رکھو کسر منا پاک محمد نیمن مولا علی جی دشملی جنتیج نہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ نوکر آجی میں بھی سبحان اللہ کیا بھائی سلمان پاک محمد مجھ مانے پاسے دیکھ کے تارف کرا کی گرگری پیادر بھائی شہتے دیکھ کے بھائی سلمان پاک محمد نیمن مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی تشریف لار جناب رفاق حسین نکوی صاحب جناب زاکر کمبر عباس ناروال قاری رکسید زاکر شریبیان جناب غلام عباس رکانہ صاحب شہر شہر فضل مصحب مصور اغام سیئے اکبار حسین شاہ صاحب مجھاڑ والے جناب زاکر فقر عباس نکوی صاحب بسم اللہ علیہ وسلم سلامت ایک بار سورہ الحمد میر شکت علی مرہوم صاحب بزرگ جو میر صاحب کے والدین کے لیے حضرت علامہ ناصر عباس شہید کے لیے اور سید فقیر حسین شاہ مجہد علی شاہ بہت عظیم لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اپنے اپنے آپ بزرگوں کو یاد کر کے ایک بار سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایا کا نحبدو ویا کا نستعید بہتین السراط المستقیم سراط اللزینہ انامتا علیہم خیری المغزوبی علیہم والزوالین اپنے اپنے دعوں کی قبولیت کے لیے بلکے سلوات کی تلاوت فرمائیں دعا مالک اس جل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں جتنے بھی اہل بیت کے چانے والے اس ذکر میں حاضر ہوئے مجھ سمیت آمین کہہ سکتے ہو آپ کوئی پبندی نہیں ہے کوئی پیسے نہیں لگنے ہمارے آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے رضوان بھائی سبدر شاہ جی ان مجلسوں کو سمجھا نہیں گیا یہ نفس ہا نفسی کا عالم ہے تقریر میں نے شروع کر دی ہے میں نہ بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں لیکن سٹی ملتان سے ٹیولنگ کر کے صرف ایسے چننمنٹ حاضری میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کام ہے وہ تو ہو جائے باقی میں سارا دن مجلس میں موجود ہوں میر صاحب کی اللہ خیر فرمائے میرے محسن ہیں میر حیدر صاحب میر علی صاحب اللہ ان کو زندگی دے میرے استاد کے درجات حضرت علامہ ناصر اببہ شہید کے درجات بلند فرمائے جن کی انگلی پکڑ کے میں نے چلنا سکھا انہیں کے ایک یادگار جملے سے ہی تقریر کا آغاز کرتا ہوں ہے نہ توجہ خوبصورت محول ہے محول تو بن گیا ہے پیر سبدر شاہ جی خود پر کے بانی تشریف فرمائے خالی زمین پہ حسین حسین نہیں ہوتا توجہ کرو بھئی زاکرین موزیزان مہمان دوست احباب آخری دم تک اشاہ تک مجلس جانے ہی ہے اور ملک پاکستان کے بگسٹ زاکر نامور وائزین نے پڑھنا ہے سب جانتے ہیں آپ آخری آ جائے جس ذکر میں حسن آ جائیں جس ذکر میں حسین علیہ السلام آ جائیں اس دھوکے کی دنیا سے نکلو نبی نے فرمایا تھا بس بات ہو گئی اسی بات پہ میں سلام کر جاؤں گا اپنا ماشکی صاحب اگر مجلس میں بیٹھ جاتے تو بہت اچھا تھا عدل صاحب میرے عزیز ہیں چلیں کھڑے ہو کے بھی آپ داد دے دیں گے تو میرے لئے کافی ہے رضوان بھائی سے لے کے ہر اس بندے تک جو ذکر حسین میں آیا ہوا ہے ہر اس بندے سے میں دعا لینا چاہوں گا اب نہ میرے پاس کوئی آیت کا وقت رہ گیا ہے نہ حدیث کا وقت رہ گیا لیکن اتنا کہتا ہوں کہ نبی نے فرمایا تھا اب اتنا ہی وقت ہے تیزی کا وقت ہے وقت ہے نہیں وقت جتنا بھی ملے علی علی کرو زندگی تھوڑی ہے پل کا پتہ نہیں علی علی کیا کرو جب دل میں علی ہو تو زبان پہ علی آنا چاہیے گھبرا کے نہیں پریشان ہو کے نہیں ٹینشن ہو کے نہیں نعرہِ حیدری سارے بولو چاہ بولو حیدری لوڈی پیر سائیں آپ کی دعا چاہوں گا جا تک میری آواز جائے کوئی ذاکری اور خطابت کا دعویٰ نہیں نبی نے فرمایا تھا میرا پہلا بھی محمد ترمیان والا بھی محمد میرا آخری محمد سب کے سم محمد پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار جب سم محمد ہے تو پھر کوئی علی ہے پھر کوئی حسن ہے پھر کوئی حسین ہے پھر کوئی زلال عبدین ہے پھر کوئی باکر ہے پھر کوئی جعفر ہے کوئی پھر موسیٰ ہے پھر کوئی علی رضا ہے پھر کوئی محمد تقی ہے پھر کوئی دقی ہے پھر کوئی اسکری ہے پھر کوئی مہدی ہے یہ سب کے سب محمد کیوں نہیں فرمایا قرآن کھول یہ کیا ہے کہ لگا الحمد ہے فرمایا یہ کیا ہے کہ لگا سورہ بکرا ہے کہ لگا یہ کیا ہے کہ لگا سورہ علی امران ہے فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگے سورے کاؤسر ہے فرمایا اسے بند کریں چونگوالا تم سوچ رہے ہو میر بابر سان میں جا رہا ہوں گا فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگے سورے کاؤسر ہے فرمایا یہ کیا ہے سورے بکرا ہے یہ کیا ہے سوری علی مران ہے فرمایا اسے بند کر یہ کیا ہے کہنے لگے قرآن ہے فرمایا قرآن کھنسا ہے تو ایک سچادہ صورتیں بنتی ہیں قرآن سمٹا ہے تو قرآن لیتا ہے جب چودہ سمتے تو محمد بنتے ہیں جب محمد پھیلے تو ہم چودہ بنتے ہیں بات سمجھ میں آئے تو بولنا بھئی ہاتھ بلند کرنا بکلمن کرنا جانا ساتھ تعلق والے کو بندے کو صرف دعات نہ دو حلالی اموالی اوچہ بولو حیدری لوگی آخری بات میں اسی پہ سلام کر جاؤں گا مرشد یہ جو آج کے لئے ایک ٹین بنا ہوا ہے لوگی پیغاملے تیجا ویڈیو جاری ہے پوری دنیا تقریفہ کا تلیشاہ کا پیغام جا رہا ہے یہ ممبروں پہ بڑے گوھر سبے اس پہ چاہے مجھے دعات نہ دینا ممبروں پہ زاکر بھیڑے ہوئے ہیں ایک جلسے میں ایک زاکر اس کی برائی کرے گا فلانے زاکر کی ٹھوکر میں جلسہ ہوگا تو وہی زاکر اس زاکر کی برائی کرے گا اور آپ لوگ دعات دیں گے آپ لوگ واہ واہ کریں گے کیا ہو گیا ہے مقدس جگہ ہے یہ گڑیاں یہ لینا یہ دینا یہ تو عام بندوں کے پاس بھی یہ سارا کچھ آپ پتہ نہیں شخصیات سے متاثر ہیں اور ذکر سے محبت کرو نہ مقابلہ ہے یہ کوئی مقابلہ کی جگہ ہے شاہدی آخری بات پیغامت دات نہیں چاہیے دردہ دل عریفہ کچھا کا چودہ سال ہوگئے یہاں حضری دیر امیر صاحب کی محبت ہے ہمیں موقع دیتے ہیں میں آخری بات کرنے لگا ہوں لڑائی چھگڑا تینگہ فساد سو دوستوں کے پیچھے لڑائیاں کیا یہ یہ کیا ہے یوٹیوب پہ دیکھو چینلنز بھرے پڑے ہیں وہ ایک گائیکہ ہے ہندوستان کی گائیکہ ہے وہ اسے کوئی بچہ جو ہے وہ پیسے دینے آیا ہے تو اس نے وہ سارے پیسے نچھاور کر دی ہیں وہ گائیکہ ہے اس کا میعار ہے میر حیدر صاحب ممبر حسین کا میعار ہے بھئی کمپٹیشن ہے بھئی میرے گھر میت ہو وہاں کیا مقابلہ بھئی سید رفاقت علی شاہب سے مخاطبہ یہ مجموع یہ نہیں اب نیٹ کا ذریعہ پر دنیا تک آواز جاتی ہے نہ مجھے دعوت کی لوڑ ہے نہ مجھے داد کی لوڑ ہے صرف دعا کی لوڑ ہے بھئی میرے گھر میت ہے وہاں آگے آپ مقابلہ کریں یہ رونے کی جگہ ہے سجاد رو رہا ہے جملہ آگیا زبان پہ پڑھتا جاؤں زندگی کا کوئی پتہ نہیں اس پدلہ سال میں میں نے جو عبادت کی اللہ کی رضا کیلئے کی ایک جملہ بس بڑا مارا ہے شام والوں نے سید سجاد کو مرشد گھر بار چھوڑ کے آئے آپ کی زندگی گزر گئی عزاداری حسین میں خود بانیوں خود ذکر کراتے کم از کم سید جو نہ تم ہائے کیا کرو میں نے مسائب پڑھنا نہیں تھا بس بات سے بات آگئے تو ایک منٹ اور میں جا رہا ہوں تلکہ یہی ہوں موجود ہوں مطلب میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں سید سجاد شام والوں نے بڑا مارا ہے خالی پیر سفدر شاہ سید سجاد کو مارا ہے علی کی بیٹیوں کو بھی مارا ہے میرے پاس تو وقت کی خیرات ہی نہیں میر حیدر برنے میں پدری میں کیا کچھ پڑھ سکتا ہوں جو مجھے مولا نے خیرات دی ہے لیکن ایک جملہ پڑھتا ہوں ایک جملہ بھائی چونگوالو لاہور والو لاہور کی سالانہ تاریخی مجلس آخری منٹ بھائی ہائے کر جانا پتہ نہیں کتنے شہر کتنے بازار یہ جملہ سننا بھائی خلال صاحب کتنے بازار رضوان صاحب کتنے شہر علی کی بیٹیوں نے تجھے یاد کیا ہے ہائے 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 کر جانا بھائی اس سے بڑے لفظ نہیں ہوتے میں آخر جملہ پڑھ کے اپنے موزیزان کو منبر دوں دس بجے پیر اکبال شاہ صاحب نے پڑھنا ہے اور پھر ایک زاکرین کی خوبصورت زاکرین کی ایک خوبصورت ترتیب ہے میں بھی انہیں سننے کے لئے حاضر خدمت ملتان سے میرے اللہ جانتا میں پڑھنے میں میاد سننے کی نیت سے آجا ہوں میں خود بانیوں پیر صفدر شاہ جی میں بارہ ربی اول کو بس اسی پہ بس سلام کرنے جا رہا ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ جو بندے کھڑے ہیں گفتگو میں پریہ پلچیت میں بھی ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مجلس میں آؤ تو دنیا داری کی باتیں نہ کرو یہ دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں کسی کی میت پہ جاتی ہو تو دنیا داری کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ذکر حسین میں آئے ہو شہدت حسین کے ذکر میں آئی ہو چودہ معصوم ہیں تم کہتے ہو ہم کہتے ہیں تمہارا ایمان ہے ہمارے یقین ہے آئلے محمد حاضر ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ذکر میں آئے تو ذکر کی بات چھنو ذکر کی بات کرو دنیا داری کی پریہ پلچیت سیاست میں لڑاؤ چاہ تک میری آباد چائے میں آخر جملہ پڑھ کے پھر سب درشہ تجھ سے دوالے نہ چاہوں گا بارہ ربی اول کو میں رفاقت علی شاہ شاہد حضرت علامہ جملہ کا میں نے کہا علامہ صاحب آپ کو رستہ دینے والے بھی جو سننی ہے جملہ تمہیں سن لیا تو مسلح پہ جا کے بھی روئے گا میری کوئی مجموری نہیں میری کوئی طاقت نہیں کہ میں تمہیں رولا کے جاؤں اگر تیری آنکھ میں خیرات ہے تو ضرور آئے گی آخر جملہ سمات فرماؤں میں نے علامہ صاحب کو دیکھ کے کہا علامہ صاحب آج بارہ ربی اول ہے ذکر حسین ہے میں مسائف پڑھ رہا ہوں آنے والے بھی ہیں میرا سلام ہے علی کی بیٹیوں پر جنہیں بازاروں میں پھرایا گیا جنہیں رستہ دینے والے کوئی نہیں تھا کوئی پتھر مارتا تھا کوئی تیر پھیکتا تھا کوئی کھولتا وہ پانی پھیکتا تھا شرابیوں کے مجمع علی کی بیٹیاں پتھروں کی برسات کوئی کہتا تھا باغی کی بہنی آگئی کوئی کہتا تھا علی کی بیٹیاں آگئی یا رب مل نہ جائے کو جانے والا یا رب مل نہ جائے کو جانے والا بزار میں سجا دعا مانگ رہا ہے طریق نے جس کو لکھا ہے غیرت کا خدا ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے ید جناح علامہ رفاق صحیح نکوی صاحب تشریف لارکاریلو کسید زاکر شریبیان جناح غلام عباس سرکانہ صاحب انہ تو فورمباد زاکر کمبر عباس نارو والی انہ تو بعد جناح فقر عباس نکوی صاحب انہ تو بعد سیئی قبال حسین شاہ صاحب آپ بجال والا نارے تکمیل نارے رسالت نارے حضری نارے حضری یار یہ کھولیں بلیز مہربانی تھوڑا سا اللہ توانو زندگی دے تمہیں عواز مہربانی تھوڑا اللہ توڑی زندگی دراز جی بسم اللہ جی بسم اللہ نارے تکمیل کافی مجموعہ ہیں اللہ بہت بلند ہے بلند آباد اللہ خود رہاں کوج نہیں ہوں دا تو انہوں سا رہے ہیں مل کیا خود رہاں نارے تکمیل نارے رسالت نارے حیدری مہربانی تھوڑا جی بسم اللہ چار سترہ دے اپنا عقیدہ دسامن لگا اگر توڑا اور میرا عقیدہ ملدہ ہوئے تو پھر داد اور دعا میرا حق مندہ کنجوسی نہیں کرنی ساڑتے اتراز ہوندہ جو شیعہ نے حیدر قرار ہر وقت علی علی کر دے انہوں علی کے نام دے سوا کوئی نام چنگہ ہی نہیں لگ دا میں کہے بھائی آتے کڑا سامہ ساڑھی بہت بڑی مجبوری ہے کونین کی گلیوں میں کئی اہلِ عداوت خود اپنے مقدر کی جبی نوچ رہے ہیں خود اپنے مقدر کی جبی نوچ رہے ہیں حد ہے کہ جنہیں باپ کا بھی علم نہیں ہے آرے وہ لوگ بھی حیدر کی حدیں سوچ رہے ہیں ہاں علی استان اضافہ کرے علی استان اضافہ کرے چلو جڑے بندے نے یہ تھا نعرہ یاد ہے میں غور نہ لیکھ دا پہ بندے نعرہ مار دے کیونے سارے پلیاں کھلو یار قوات رہا زیادہ علی مامل کے حیدری بیل کو لے نا دیکھا کرو میرے تو زیادہ پڑھے لکھے میرے تو زیادہ عزتدار لوگ تشریف فرماؤ جڑا بھی کیوں آکھے نعرہ حیدری تے بیل کو لے نا دیکھا کرو کہ کون پردہ پہ آئے یا دیواری نعرہ مارنا یا نہیں مارنا بسم اللہ بہت شکریہ باہر حید شاہ جی اللہ تعالی زندگی درہ باہر عزوان جی ایک کلاسہ ہنسی تو سی بڑھائی ہو یا نے کہ وہ فلانی کلاس دے آگئے وہ فلانی کلاس دے آگئے اللہ پاک دی قسم ہے گلے چپٹکا پاک ہے صدا دی موجودی دی چممبر دے کھلوتا ہاں سائینا سب تو چھوٹا مدہ خانہ حسین علیہ السلام تو آڑے نال اور ساڑے نال ایک جیسا پیار کر دے اس واسطے جنابی کو آکھیں نعرہ حیدری بابا جی ایک منہ تھا ہی کھلوتا ہے چار سترہ بھیجے لگے جنابی کو آکھیں نعرہ حیدری پوری طاقت نالاکھا کرو یا علی میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانو تمہاری این ملائک سی سوت ہو جائے اور تم ایسا نعرہ لگاؤ ویلا کے جذبے میں ارے علی کو بھوکنے والوں کی موت ہو جائے موت ہو جائے میں دو شیرہ تھے ہمانی بسم اللہ بسم اللہ اللہ اس طرح ہی سارے مل کے کال اندر بسم اللہ رمان رہیم لو میں سناؤں کسیدہ میرا ارادہ ہے میں دوں گا خلد علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے اور علی کے نعرے سے جس کو بخار ہو جائے ارے اسے سمجھنا کہ یہی حرام زادہ ہے کیا بات ہے جی بسم اللہ رمان رہیم نہیں ایمین یادر مل کیا کھول رہا ہے ہاں ایدر ہاں ایدر بولو یار سارے بولو بسم اللہ زندگی درات ہوئی بختانی تھا بابا نمیشہ جی بسم اللہ بابا حیدر جی بابا عزبان جی سارے مل جات ہیں جو کسیدہ شروع کریے پھر اللہ تا واسطہ ہے تھوڑا ذرا جاک کے پڑھو ایک سلوات پورا جاک کے تاکر نل پڑھ کے دکھاؤ ذرا بسم اللہ الحمدللہ حسین نے اس طرح جہاں سجا دیا جسی جگہ سے ڈر گئے تھے انبیاء اس جگہ کو کربلا بنا دیا حسین نے زندگی ادرات ہوئے نا اللہ اس طرح جاک فرمائے مقدرہ جاک فیحبان جی بختانی طرح جاک فالحوردہ عدیب اور ذہین مجمع سارے بولو رہا یار پنجا کھول کے قوت نال جندہ علیمہ ملکہ حیدری علی اس طرح جاک فرمائے جڑے کھلوتے ہو تو علیمی جات ہے شہر پڑیے پھر تُو سب باز ملال کرو ملکہ بولو حیدری زندگی ادرات ہوئے لاہوردہ دیب مجمع بانوی شاہ جی زمینے کربلا بابا حضر جی زمینے کربلا بھائی رضوان جی بھائی جان کبلہ صاحب صاحب زمینے کربلا آسمان دے پاس لیٹھا ہے جڑے پڑے لکھی ذاکری سور دے ہو یا جڑے باریک شائری سور دے ہو نیاد بولا تو جو فرمائے نہیں ہے زمینے کربلا بابا جی دعا لے مردی خاتر زمینے کربلا آسمان دے پاس لے کیا دیئے مانتی ہوں میں تیرا بڑا مقام ہے شمس کا تیری اگوش میں قیام ہے تو وہ جو کھڑی ہے تیسری چودی سور دے ہو جا کے مانتی ہوں میں تیرا بڑا مقام ہے شمس کا تیری اگوش میں قیام ہے جب سے میری گودھ میں حسین آ گیا تجھے کو چھوڑ کر خدا زمین پہ آگے کیا بات ہے رہی یار بسم اللہ کرا یار پہل جاؤ گھولو میل کے ہاں ایداری ایک باری جا کے اور اندر آنکھو ہاں ایدار ہاں ایدار بولو یار بسم اللہ جی آخری شہر جی دعا لے مردی خاتر ہو گئی نوکری جی آخری ایک نید بابا جی دعا فرمائے ہمڑی ہے اس پاسے حسین اللہ اس پاسے یدید اللہ دوں میں آمنے سامنے آگئے دیکھ کے آدھا کیا کردہ ہیں آدھا حسین حسین کردہ ہیں دیکھ کے آدھا تو کیا کردہ ہیں آدھا یدید کردہ ہیں دیکھ کے آدھا تیڑا تے حسین ہار گیا کربلاچ سادھا یدید جیت گیا تیڑا حسین ہار گیا سادھا یدید جیت گیا تیڑا حسین ہار گیا سادھا یدید جیت گیا اللہ اس طرح اضافہ فرمائے جو میں جو آکھ ہے تیرا حسین ہار گیا ساڑھا یدی جیت گیا اوہل حسین اللہ ہی جی پاس لے کیا جائے اس کو انبیاء کریں گے حشر تک صلاح تجھ پہلا لیتے یزیدوں کی صبح و شاہ کیا بات ہے یار اندروں اکھوں ملکے ہائے در ہائے در زنگی دراز ہوئے اللہ اس طرح کافی باندھ ہو گئی جی سارے پنیاں کھوڑا بھئی قوت دراز ہائے دری بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کیا جاتے نا حسین ہار گیا ساڑھا یدی جیت گیا آدھا آئی تو بادی میں ناکھے آتے کھوڑا ساما تو وہ جو میلے پاسے کھڑی ہے آدھا آتے کھو حسین دمو جھاڑی کھاوا حسین اللہ ہی دے پاس لے کیا جائے تو زلیل ہو رہا ہے اب گلی گلی مجلسوں میں ہو رہا ہے بسے علی علی پلیاں کھول گے علیلہ علی کا لندر بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ تشریف اللہ کمر عباس ناروالی انتفرم باد قسید کی دنیا کا بہت بڑا نام بیر المصہب شہنشاہ فضائل المصہب کاریل قسید نہید باس آف جد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملیم محافظم وقائد مناصرم ودلیم بھائینا اتاو تسکینہ ورزکتوان وطمت اعفیہا طویلہ اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیق الحسین لسلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفل صدر الحسین بظاور الحجت قائم آل محمد بہت بڑا اعتماع ہے باقوازی بولن صلاوات اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے بھی مل کے باقوازی بولن صلوات جناب سیدہ تحرام مقدسہ دیدات مل کے باقوازی بولن صلوات اللہ علیہ Salah اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ لغلق وطا اللہ 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 العظیم بسم اللہ الرحمن موسیقی موسیقی وَالنَرَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ بِشْمَارِ موسیقی صلاة والسلام علیہ موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 جو سلجت پالتے درود پڑھنا منافقت ختم دیئے باوازِ برم سلوہ باوازِ برم سلوہ واردِ تیبین تیرین الماس من المکرمین موسیقی 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 ایسی اللہ 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 ایسا ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسا ایسی اللہ بسم اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسا 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 ایسی اللہ ایسا 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 حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی جو رو پڑے گا جہاں میں اس کو نبی کی بیٹی دعا کرے گی اربابِ عزاز سوگوارہ نے سرکارِ مصطفیٰ و آلِ مصطفیٰ حب مددہی سرکار کے لیے زینت میں مبغوا چاہتے ہیں ذاکرِ معصومہِ قوم سخشبیر کے مقبولِ بارگاہ قصیدہ نگار اور قصیدہ خان مددہ نعبِ ملک ناہی دباس جگسہ برعظمتِ محمد و اہلِ بیت محمد صلوات میرے سطح میں امام موسیٰ قازم علیہ السلام دے عظمتِ ہر شیعہ اپنی اپنی مرضی دی صلوات پڑے اللہ آو ہما صلی اللہ محمد و آول محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد پڑو صلوات اللہ ہما صلی اللہ محمد و آول محمد یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا مولا حسین علیہ السلام یا بی بی سید پاک سلام اللہ علیہ اکھاں باندھو صلوات بلند اللہ ہما صلی اللہ محمد و آول محمد کی بلا میں گزارش کیتی ہے گزارش اکھاں باندھو صلوات بلند بھائی اللہ اللہ ہما صلی اللہ محمد و آول محمد اللہ پورے مجمن جنت البکیہ دا زوار بنا مجلس مظلوم کربلا ہے میر صاحب عظیم عبادت قبول ہے مہزا کے ناہید بجگ جلالیہ تحصیل کرو اللہ حاضر خدمت پانچ تن پاک دا صدقہ پانچ دوام منگنین پانچ دا صدقہ پانچ دوام کتنیا ایک دفعہ بولو کتنیا پانچ دا صدقہ پانچ دوام منگ کدینا بھولان والی مجلس پڑنا چاہدہ اجازت ہو تا پانچ دوام منگ لہو لہو دوسری دعا اللہ مومن و مومنات جتنے حاضر نے پریشانیا دور فرما تھوڑی اچھی امینہ کو تیسری دعا اللہ جتنے حاضر بیٹھنے بانیاں سمیت میں سمیت جتنے حاضر مومن و مومنات تمام دے مرہوم مین دے دارجات بلند فرما ایک دعا مگنا چانت امین ضرور اکھنی اللہ ذکر والے دے صدقہ پنچ تن پاک دے صدقہ ہر بے اولاد انہوں جیوان اللہ ازادار بیٹھا کتنے دعا ہو گئی ہیں کچھ بولو بھئی مگنیاں کتنے ہیں آخری دعا چھیکڑی دعا دعا ذکر بانی ازادار بارگاہ بڑی مجلس بڑی آخری دعا اللہ امام زمان اللہ سلام ہنے ہنے ظہور فرما آمین یا رب العالمین جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں او بھئی ہلو توجہ بھئی عشق دیتار ہو دیئے عشق دیتار تروٹنی نہیں چاہی دی میں کہ جسے امام جہرہ بندہ میرے الپا سے ویدہ بیٹھے ہو سمجھیندہ بیٹھے جہرہ سمجھیندہ بیٹھے ہو بلیندہ بیٹھے جہرہ بلیندہ بیٹھے جنت ویسی جنت ویسی نار مار کو ایسی چھپ کر کہ میری گل سن لائے میں کہ جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندو میں شمار نہیں وہ بندہ تو ہے بندو میں تو ہاڑے وچ کوئی ایسا عزدار ہے جہرہ امام زمانہ علیہ السلام دی عزت عظمت بہت بڑی سلوات پڑے او بابا او بابا اللہ محمد ام اول محمد میزا کے ناہی دبا جگ مٹھے مٹھے کسی دے مٹھے مٹھے کسی دے سوری لے سوری لے کسی دے آگا سہ پین ڈال دے حوالے کرنا چاہنا میرا دل چاند ہے جس امام دی سی ریہ تاں جس امام دی ساں ایک دفعہ بولو سجھے خبے نہیں بیکھنا جس امام دی سی ریہ تاں میرا دل چاند ہے پہلا پہلا کسیدہ ہو جائے امام زمانہ کا سنا دو امام زمانہ کا کسیدہ میں بسم ملے کراں جی دھابے دار سر پہلے امام زمانہ دا کسیدہ اندے بعد میں جناب نو کسیدے تسی ٹردے ہو تو میں نال نال ٹردہ ہوں حاضر ہو جی میرا مولا جلدی آؤ تو تسی بھی دعا مانگو اللہ کرے امام زمانہ جلدہ میں اللہ کرے اندے سید وص پہنے اندے لگے بابا کھل پہنے بیمار بی بی سگرہ بھراد پلوں بدے تمام پریشانی دا امام زمانہ علیہ اسلام حاضر ہو جی کسیدہ سلوات بڑھو سلوات اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد ہاں مومن بلاتے ہیں اب جلدی سے آؤ مولا ہاں مومن بلاتے ہیں اب جلدی سے آؤ مولا ہاں مومن بلاتے ہیں ہاں مومن بلاتے ہیں اب جلدی سے آؤ مولا مومن بلاتے ہیں اب جلدی سے آ مولا کعبہ بھی کہتا ہے تو ہے میری بکا مولا کعبہ بھی کہتا ہے تو ہے میری بکا مولا کھابا بھی کہتا ہے تو ہے میری بھلو مولا ہاتھ میں جب دلوار اٹھائے آن کے سالے چور بھگائے چور بھگائے گا بھن کے تو آئے گا ان سب کی قضا مولا زندگی ہو جی مہربانی کیا حال ہے میں شہر ہو جی زندگی ہو جی شاب شبہی امام زمانہ وزدہ رکھے جی مہربانی میں شہر ہو زندگی دراز ہو جی بہت بہت مہربانی مجلسان دوارس امام زمانہ مجلسان دوارس کون امام زمانہ ممبر دوارس کون بہت مہربانی شکریہ ممنور سار امام زمانہ مجلسان دوارس امام جی امام زمانہ ممبر دوارس امام زل جناہ دوارس امام توارت سار امام زمانہ اللہ رہی امام زمانہ ایڈی وڑی شان ایڈی وڑی ازدہ سنا بھائی شامل ہے تو مولا خالق کے سلام میں 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 سارے ملکہ ہیں تیرے در کے غلاموں میں سارے ملکہ ہیں تیرے در کے غلاموں میں حق کا ستارہ تو ہی سارا حق کا ستارہ تو ہی سارا ہے سارے دنیا کا واجب ہوئی مجھ پہ بس تیری بلا مولا ہکو دوا بولو نعرہ ہی دری بڑی بڑی مہربانی ان بچوں سے پیار کر لو محسن کیا وات اللہ اور دی بھائی ان بچوں سے پیار کر لو محسن یہی وہ لوگ ہیں جو بغزِ علی نہیں رکھتے ہیں نا 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 میں ہر بندے دے نال نہ ہی دبا جگ ہم کلام ہی نہیں میری گلوی نمازی نال ہے سارے نمازی بیٹھے ہو جیرے نماز پردہ اسے دے نال نہ ہی دبا جگ ہم کلام ہے اور نمازی ہو میں گل تیرے حوالے کریں دا پیاں میرا مولا مولا ہمیں آکے اپنی انمول شاہی دے مولا ہمیں آکے اپنی انمول شاہی دے آئے آکے نمازوں میں دادا کی گواہی دے نمازی بہتے ہو جیرہ بولے زواری کرے جیرہ نہ بولے زواری کیوں کرے تُسی تھاگے ہو جیرہ سامنے بیٹھے ہو آؤ سارے ہی کتو بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا نعرہ حیدری اچھا بہا بہا زندگی ہوئے جی میرے مرے امام زمانہ نے کتریہ کو طاقت دیا پولی طاقت تساس نعرہ حیدری زندگی بے جی شب نارا آیداری مردان نارا میرے محلو رو پسندنی تکت کتار نارا آیداری نارا 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 آیداری نارا 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 شب 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 آیداری بابہ سیندی صحت و سلام تھی ہمیشہ خیر ہوئے تواری زندگی ہوئے میں کیے کرا میری مجبوری بان گئی ہے تواری تُسا پانچ نارے مارے پنجاندہ ست کا پانچ نارے تے کمال دے نارے تُسا نارے وڈے مارے مومنین نارے دا جواب وڈا دیتا ہو ان میں تے واجب نہیں بلکہ اوجا بے مولا ہمیں آکے اپنی انمال شاہی دے مولا ہمیں آکے اپنی انمال شاہی دے آکے اپنی انمال مہ میں ٹادا کی جواہی دے ہاں کعبہ بھی تیرا کبلا بھی تیرا تیرا یہ اسلام ہے رسکہ تیرا دیکھے خود کعبہ تیرا محولہ شاہ باش زندگی ہو جی شاہ باش مہربانی اچھا مہربانی سر ممنون شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی اچھا بری ہمت ہے جی اچھا جی زندگی ہو جی ماشاءاللہ امام زمانہ انہا سارا دیا پریشانیاں دور فرمانا او کج مومنین نے تیمینی نہیں کی تی میرے لپا سے بیکھی ہے نہیں تیمائیہ کے امام زمانہ مومنین دیا پریشانیاں دور فرمانویں میرا مولا ہے سارے وزدی راوین حضہ دار وزدی راوین میرا مولا جنہا نعرہ مارا ہے اتوارے لگ دن جنہا وڈہ نعرہ مارا ہے اوہی توارے لگ دن جنہا نعرہ دا جواب دیتا ہے اوہی توارے لگ دن جیرے موجود ہوئے ہیں تی نعرہ دا جواب نہیں دیتا مگا توارے لگ دن ان سارے توارے میرا مولا امام زمانہ میں کو توارے امامہ دیکھا سامیں سب تیری ریایا ہے سب تیرے موالی ہے سب تیری ریایا ہے سب تیرے موالی ہے آنکھیں بتاتے ہیں یہ سارے حلالی ہے بولو زندہ بعد زندہ بعد اچھا بہ بہ زندگی ہوئے جی پانی دے کو ٹوٹای پانی دے بے شک پاردے نا پاردے نا چودہ بھی پاردے زندگی ہوئے جی شابہ شویر شابہ شویر شابہ شویر زندگی ہوئے جی زندگی ہوئے جی میرا مولا جنا کھڑے ہو کے نارم آ رہے ہیں میں کتوری محمدی قسم ہمیں یہ سارے سب تیری ریاہ آیا ہے سب تیرے موالی ہیں سب تیری ریاہ آیا ہے سب تیرے موالی ہیں چیرے بتاتے ہیں یہ سارے حلالی ہیں ہاں چیرے بتاتے ہیں یہ سارے حلالی ہیں کرتے ہیں جو باطل کی غلامی سارے کے سارے ہیں وہ حرامی سارے حرامی ہیں ہاں جن کے شجروں میں کوئی بھی خطا مارا نہیں ہاتھ چاو ہاتھ چاو اتھے ہاتھ چاو سارے بولو یا امام المنتظر یا امام المنتظر بولو ناو رائے حیدری یاری 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 کیسی روحانیت بڑی پور خلوص مجلس اعزاب میر محمد علی صاحب زندہ باد پورا پورا عملہ زندہ باد سیکورٹریال زندہ باد میرے بزرگ زندہ باد جیرے بولے زندہ باد جیرے نہ بولے ناو بھی زندہ باد جیرے نہ بولے زندہ باد ویسوں کی میں زندہ باد اس واسے زندہ باد ارے بھائی یہ مجلس حسین ہے اور یہاں تو سانس لینا بھی عبادت ہے لابے لورا لے ہو بکھردہ نہ سنے بکھردہ زندہ بکھردہ فرانس ہی چھوائے ہو زندہ بکھر بابا سعیب بکھردہ بسم اللہ بکھردہ نال اگلا سٹاہ پہ حسینی چوک حسینی ٹھیک ہے اوندہ جل اگلا سٹاہ پہ وہ ہے ٹبا حبیب شاہ ایک دفعہ بولو ٹبا حبیب شاہ دے سید نے گدید مالک نے تینہ سیدہ کرائے بی بی آلی پاک دا جاشن کہنے دا جاشن اے جس بی بی حسین نو بچایا جی اس بی بی دا انہاں نے کرائے جاشن تینہال انہاں دا سیب ازا کرو تیاری کر کے آنا اسی بی بی پاک دا ایڈا وڈا تاج بنما کر کے ایڈا وڈا تاج انہاں نے فرمایا جیرہ زا کر بی بی پاک دا کسیدہ پڑے گا مٹھا سریلا پیارا نیرالا انہاں فرمایا ایڈا وڈا تاج بنما کسی رکھی ہے جی انہاں دا حق ہویا تھا جس دا حق بنیا اسی انہوں تاج دے دے سو امام حسین دے بڑے بڑے ذا کر پہنچ توجہ امام میں کسیدہ شروع کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام دے بڑے بڑے ذا کر پہنچ گئے اسی بھی مسکین لیکے لوگ کے مارکتے پہنچ گئے لیکے لوگ کے سمجھ دے ہو جی بیٹھے سارے استاد ہو کے خیال آجی تو بابا صاحب کسیدہ ہو گیا شروع کسیدہ ہو گیا بول دے نہیں کسیدہ ہو گیا کسیدہ ٹردائیا مجمع ٹردائیا کسیدہ ایتھے جڑیا ایدو مجمع جڑیا ایدو جاگ جڑ گیا تے بانم ماحول گیا لادی ساؤں لور آلیا آج میرا دل چاہدہ ہے بھئی اچھا دو سترہ میں اے ہو جائے ایدو جاہ دن میں آکھیاں سیدہ تو گدیاں چھٹ گئے ہیں نیٹ تے مجودے سید میرے کول آکے آدینے جاگ صاحب جاگ صاحب میں کہا جی بابا انہاں کے بس کو رو میں کہا بابا کسیدہ رہن دے انہاں فرمایا یہ دے تو آگا کی پڑے گا میں کہوں کہ بھلا انہاں میرے واسکی انہوں نے فرمایا تاج پات جا گھار بکھار آلے میں نے اس کسیدہ ایوارڈ دے میں انہاں تاج دے میں تو سی چھڑی دا دی نہ دیو ایجادت ہوئے تا تو نے ایوارڈیاف تا کر سیدہ سنا دے ہاں مان ودایا دی حیدر دی دی حیدر دی مان بتایا دی حیدر دی دی حیدر دی مان بتایا دی حیدر دی دی حیدر دی دین بچایا دی حیدر دی ایمان بتایا بولو دی حیدر دی دی حیدر دی مان مہربانی ایک دا بولو مان وتایا دی تو سی ایک نے ہے در دی سے دی لمبال پیikte مین اللہ مان ودایا دی بولو مان ودایا دی تو سی بولو مان ودایا دی حیدر دی بہت بہت مہربانی مجماع بھی بڑا زکر بھی بڑا ترہے شیر ان تین شیر میرا دل چند ان ترہے شیر دیکھوں کو ایک شیر پہر دی ماں دو شیر ادھارے کار لین دی فر قدیسوجی سارے پردان اچھا ایک 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 میٹے چلو تینوں پردان لیکن کو گزارش میں پہلا پہلا شیر اس سے لکھی ہے میں پہلا شیر پردان جے مجمع گیا نا ایتھے کر کے جوڑ مورتوں میں تینوں چاروں پھار دیسا وگرنا تو ایک نجازت منگل سا او سا چھو جہر اس شیر لکھے سونا کر کے شیر سنا اے جوہ دن سارے پر سنا تو سیکھیں سن دن سنا بھائی سر بار کوئی میں رانہ پالا سر بار کوئی میں رانہ پالا اکبر پالا دی حیدر دے ہاتھ چاہو حیدر حیدر مہربانی ہاں ہاں کمان 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 ہارے بولو بھئی ہکو دوہ پھے پھڑے دے زور لاکے بولو نارا حیدری الحمدللہ ہے رب العالمین اچھا 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 محول بان گیا کمال ہو گیا بھئی کمال ہو گیا بھئی بہت بہت مہربانی چلو ٹھیک ہے سار تُسی تیار اُن پتہ کیے ایک گھل کر رہا کدی مجمع میرے الپاس سے وے کے توجہ توجہ کرو بھئی اتنے سونے تُسی بولے ہو غازی دی قسمیں ٹینشن دور ہو گئی ہے پریشانی بلکل ملاند گھر چلی گئی ہے پریشانی ملاند گھر چلی گئی ہے مجمع زندہ باد عبدار زندہ باد موالین حیدر قرار زندہ باد لاؤ بھئی ایڈے تُسا سونے بولے ہو غازی دی کا سب پہلے پہلے شیر تُسا اہتے سنے اُن میں کی کر رہا ہوں اُن میرے سامنے اوہ شیر آ گیا جی جی شیر دے ہوتے اُن میں نے ایوار دیتا اُن تُسا تھوڑا جہاں دازہ تے لاؤ لالا لالا اوہ اڈا وڈا شیر تا ہے جو بکھار والا نے میں نے اڈا وڈا تاج دے دیتا اے شیر تھولا جیاں بھئی انصاف تُسا کرنا بھئی شیر کترہ مہنگ ہے اے شیر میں تیرے متھتے لکھنا چاہنا سنا بھائی جو راتے بے کھو قاتل دے گھر جو راتے بے کھو قاتل دے گھر علم علم آیا دیر ہے درد میرے پیارے بھائی دوبارہ پڑھنے پھر پڑھنے پھر پڑھنے بانیاں مجالس میرے بڑے بھائی انہوں نے حکم آئی ساری زندگی پڑھنے سارا زندگی انہوں نے حکم دی تعمیل کرنی ہے میں انہوں نے تکلیف دیتی ہے سر معذرت تُسا پیچھے بیٹھے آوے میں کہ میرے سامنے آجو اے سمجھے شاہد زاکرین دی وجہ دوبارہ پڑھنے دوبارہ پڑھنے دوبارہ پڑھنے رپیٹ کا نام آو میرا بچہ مومن تیزہ دار جڑ گی ہے تُسا سونا کر کے اے شیر والا پڑھنے جو رت میں کو کاتل دے گئے اللہ ملاب آیا دھیر ہے در دے مان ود آیا بولو 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 سارے بولو در دے مان ود آیا بھی ہے در دے آ دے ہے در دے آ اے مان کتنے شیر پڑھنے دوبارہ پڑھنے بھئی زندگی ہو جی کیا بات ہے آگا سہت اچھا جی اچھا جی زندگی ہو جی اس ہر سر سر گرے امام زمانو تونو عجل عظیمت اللہ کرے پورے دا پورا مجمع وزدر آوے جی تری اپریل انشاءاللہ تعالی نواب ایلہ کا نواب آگا صاحب دے حکم دی تعمیل آگا قاسم صاحب دے حکم دی تعمیل ضرور پڑھنگا ایک اور مجلے سے بھائی رمضان انشاءاللہ تعالی چونگ اتنے اے بھی حضریوں سی میں توریاں دو منیاں ایک تے میری بھی مننو میں دو منیاں ایک تے سون میری مننی ہے مجمع بھی بڑا ذکر بھی بڑا بانی بھی بڑا مجلے سے ازادہ آجر بھی بڑا مادلہ شاعر بھی بڑا شاعر انسان بھی بڑا انہاں دی احمد سلوات بھی بڑی ہونی چاہیے بڑی 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 اللہ حمار صلی اللہ محمد آو میرا پیارہ بھائی میں بس میں لک رہاں تار جنگ کی دراز ہوئے ماہ حسین دی تاکو بس دا رکھے ہمیشہ خیر ہوئے اللہ بے سار چاہو ایک کتنے شہر سن میں پڑے کتنے نے ٹوٹال کتنے سن تین ایک شہر رہندا ہے میرا پوتار جیرہ تیرے اللہ شہر ہے نا وہ کام ٹور گیا اتے تے میں نے چھٹی لیا آکے دینا تے اپنا شہر نہ پڑھ تہاں اتنے تک پہنچنی سگنا تے داد اتے تک نہ پہنچی تے میں تنوں ٹور دینے بسم اللہ کراں جی زندگی طرح اللہ جی ماہ آکھ ہے جی بھائی جن ماہ آکھ ہے ان کام ٹور گئے اتے تے تو اپنا شہر نہ پڑھ اوکہ اندہ نہیں میں بھی شہر پڑھنگا چلو یہاں ویکھ دی ہیں ہو سکدہ بے اندہ شہر ٹور جاوے اللہ جیرہ بولے زواری کرے جیرہ نہ بولے پہ ساتھ میں نے لیٹ ہو جاوے جیرہ جلدی جلدی زواری کرنا چاہدے آخری شہر آخری شہر سونا کر کے سونا ہو سکدہ جو سارا مجموع جوڑ جاوے سونا بھائی غازی ٹور دائے سوڑی یا تورہ غازی ٹور دائے سوڑی یا تورہ ترد شکھایا دی ہے تار دے ہاتھ بلان کرو لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین ٹھیک ہے زندگی طرح دو بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران جی بولو بھائی مگ گئی ہے مجلس زندگی ہوئے حیاتی ہوئے رول گیاں نیا لی دیا نواتے دیا رول گیاں نیا لی دیا نواتے دیا جائے بھیرا بچائے اندہ برکہ لٹا گا جائے بھیرا بچائے مسومہ دے دور بھی لتے گا آلیہ بھی بھی دی چادہ لتی گئی پاکستان نو پتہ ہے شائر نا دیت میں چوکھا پڑا ہا مجلسہ دو چار ہو پڑنیان باوید سیند حکم دی تامیل ہو گئی حسین دادا کے رہاں ستو امام حسان کازم دادا کے رہاں میں ہوں دادا کے رہاں جنہی زندگی مکی تے قید نہ چھوکھا میں ہوں دادا کے رہاں جنہی وطن تے انوی پتہ رہاں جنازہ مزدورہ چائے جنیاں دیاں رول گئی ہیں جنیاں بہنہ رول گئی ہیں آج میرے نال پوردہ پورا لہور چونگالے وعدہ کرو ہر نماز بادک دعا مگنیے شلکائیں ماد جھولی اللہ پتہ رہنا مرے میں کیوں دعا مگنیے لائیا قرآن مرے زد رکھا ہوں دی اوکھی مات ندھانا دی جنجے رے باال نجا لے نبولی سوٹا تور تور دے دے نام آوازو جڈان جنرائے وینیے اللہ پھان خوڑی 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 ہار بھائی ہائے قدی نہ بھولانا لی مجلس حسین دیلی اصغار دی منظور نظار لوری حضرات تو آرے بچ کوئی ایسا مومن ہے جہاں معصوم دی لوری کو رووے محیر صاحب اسلام آباد اٹھاوی محرم میں شہزادے سے شہزادے دی لوری پڑی دیواراں چپانی آ گیا یہ نیٹ دو تے موجودے اس وقت بھی نیٹ دے موجودے مکمل لکس ہو نا لوری شہزادہ لی اصغار بے جرم تھکے بیٹھے ہو نا بے جرم تلیل ایک سو موجزہ او مکمل لوری آ جا سی کیونکہ میں بے اولاد مومنین وہ سلسہ پیشل زاکرہ جس بند دا پتر کونین اپنے بیٹھے نو چالی دن سڑے محمد پورا نا رکھنے محمد سگر رضا جی بس ملا کرا تے میں لوری پڑ کے تے دیوانا لہ پتر میرا اللہ تے دین دا لوری دا صدق ہے آج آج میر صاحب نا ہی دا بات جگ تاڑے وڈے جلسے والڈ دا جلسے آج نا ہی دا بات جگ ایتھو لوری پڑنا چاندہ ہے میں کو غازی دی کا سمیں جدو میں لوری شروع کیوتی تے دیواراں چھو پانی آ گیا میں نے ایک سوال دا جواب پورا مجمع دے وے اندے بعد میں لوری شروع کرا ماسوم ایلی اسگر نو دیواراں رومن تے جیرا آئے رومن دی خاتے رے چھڑی جگہ مل کے بیٹھا روے تے ہائے بھی نہ کرے آج ایک مہربانی تے کرو اندو منبر نہ سمجھو غریب حسین دا جنازہ سمجھو ایک دفعہ آپنی ہے اس جنازے تک پہنچاؤ تو میں لوری شروع کر دے ماں کہیں دا پیاں چھڑیں دا پیاں او کھا جو میں نے اللہ سہیند دیند کی تے آیا مزل ہوم کربلا کربلا چلوٹی بھائے گئی اللہ سہیند دیند کی تے کربلا چلوٹی بھائے گئی کوئی رووے تے پائے نہ روے مینہ مجھلے جی کسا میں ڈامی حالی دیوار اور تے رات میڈا مرشد حسین مہیں صد کے دیوانیاں اچھاں رونا ہے تے رو رو کے ودا دے میڈا سون اللہ میڈا رحمان اللہ پترہ بھائے جنید بھائے جی انشاء اللہ بجبوں میں لائے لہا کربلا اللہ اللہ میڈیا ماں واں میڈیا بہناں میڈیا مرشد حسین مہلیہ شہاں دی لوری پیا پڑ داں آہات بہ دی کلو تاں تواری منات کریں دا پیاں جب تک ماں سوم دی لوری نام مکے کسے ماں دی جھولی دینے کو اچھیاں مہینین یاندہ سہی روئے مہربانی کریں آئے تارش کریں آئے جات تک لوری نام کے اپنے پتہ نو پیار نائی کرنا اپنے پتہ نو پانی نو پیلاں بات کائیں دے پاس دے نال اللہ اے لیا شہر دی مار روندی ویڈیو جیرالتے نو پتہ جاہ دے دی بی بی ڈکے 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 ویل کریں دی رو رو کے آدھے مان مائے آئے 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 اپنا پتر میں نے مائچن دیا آ دیئے میں کھیڈنیا تو میرے عصر نروم لائے میرا ہکیں دینی چھتر دفاع مارے شابا 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 میرا ہکیں دینی چھتر دفاع مارے میر صاحب بہت بڑی مجلس جدو شامل مجلس مکجاسی ہن گل کی تھی گل نہ کر دا تو میں گل نہ کرا میں کو غازی دیکھ سمیں اجر مومنین اجر شامل گھر جا سن گھر جا سن گھر جا کے دس دس بارہ بارہ مومن کٹھے ہو کے آدھے میں وڈا مومن ہوں کی میں میں مجلس کران دا دو جا سی وان جا میں تیرے تو وڈا مومن ہوں کی میں جی میں محرم کران دا میں مندہ والدہ مجمع میں سمجھے نا تُساں سارے دے سارے وڈے ازادار ہو تُساں جو ایڈی وڈے ازادار ہوتے ایڈی اوکھوں کے سوال کر دیو میں تُساں سارے مومنین دے کو لوں ماسوم ایلی اسور علیہ السلام دے نا دی ایک دفعہ ہے مگدان چلو نکا جی ہاتھ چاو جی رہا میں نے ہائے دیو ہون تے سوال وڈا کیتے ہون جملہ جانے تُو جانتے تیرے مجمع دی ہے جانے جنہ میرے نل حسین دی بارگاہ چوادہ کیتے کسی ہے دیسوں ہائے دیو تو میں تون جملہ وڈا سنو اے منبر نہیں حسین دے جناز اے میڈا ہاتھیں مہاترہ کیا دا پیاں ڈاوی دا ڈی آئی ظلم دا مئی آئی میں کو علمان دی کسا میں گادل چتیاں سالان دا آئی 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 مکتول چھے مہینے دا آئی کرن والے آئی کاتل شراب پیتا ہویا مکتول درائیان دا تزایا دا میں نو پانی دے ہاتھ پکڑ گنو بٹھاؤ چا بٹھاؤ چا بٹھاؤ چا حسنہ کرو تھوڑا کنٹرول کرو بھائی میں بسم اللہ کرم ہاں میں کاتل چھتیاں سالان دا مکتول چھے مہینے دا کاتل شراب پیتو مکتول ترائیان دنندہ تسا لانت ہے ہرملتے اتنے چھوٹے بچے نوتا ہیوان ہی کجھ نہیں یادے ہیگ دا وہ ہرملتے لانت ہرملتے لانت بے شمار ہرملتے لانت میں نے سوال کرو میرے صاحب نہ ہی دبا جگ اتھے مجلس نو مڑاو والتے چپ کر آکے دا ہرملتے لانت کیوں پاتی یار میرے واس کوئی نہیں کتھی میرے واس ہوئے میں اجازت مانکے مجلس جگہ تے کمینا تے لانت پاندھ راما کیوں اے اے ڈا وڈا سنگ دلائی کوئی اے ڈا وڈا ظالمائی کمینا مسلمانوں تیر چایا ہے جرا جنگل دے ویچ ہائیوانانو مرین یہ تیر جایا ہے کمان جبائی آئے چھک دیتی ہے میرا اللہ جان دے ہاتھ کم بے آئے تیر ڈگ پیا ہے بھائی جان وات جائے وات ڈٹے جرے ویلے ڈج دواتی ڈٹے و مرزا دے کدھ وڈا تیر انداز میں نئے جو مریندہ میں نوڈزا اگے کوئی آباس ہے ہائے آڈے تُو سامبے گا رات ہو گیا تُو آدے تیر مار آڈے جڈا تینو چکرنے ناکالی کنات حالویں دیئے راب جانے مائے یا بیڑے جری قرآن لکھے لی الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑا مہمان نواز ہے میرا لالا میں رتو کا آیا میں قادر ہکتا وہ بار گاہ چاہوں راتی میں بار گاہ چاہوں دعاویں منگی ہیں ایمار جاسن سیادیں وقت گال کیتے تو وقت میں کرداؤں انہ ساراں دی ہے توارے زمیں آگئی جدوس اگلی چلنگے آنے آسے ہائے علامہ ناصر صاحب دی تصویر ہونی لگی ہوئی میں بڑے رویاں میں کہ بھلا ہوئے ایسے ازاد داران دا جنہاں انہویں شہید انہو یاد رکھے ہوئے توارے ویچو کوئی بندہ ہے جرالہ مناصر باس ملطان اللہ انہو جان روئے ہاتھ چاہو جنہیں جان دے ہو اچھا جیے تو جان دے تھے کو علامہ صاحب دی شہادت دی قسم شہادت دواستہ علامہ صاحب دی جملہ میرے سامنے آگئے غازی دی قسم چاہا کیا دا پیاں کئی دفعہ کئی دفعہ میرے وندے دی مجل سمک ہو گئے یہاں ہو سکتے ہیں جملے دے بات توسی میں نے پڑھانی نہ دے ہو علامہ ناصر باس صاحب دی جملہ او فرمے دی رانین شیعو شیعو شالا نسل برباتی وے ہرمیل کمین اس اوشویل تیر مارائے جیرے ویلے حزائن ایلی اسگردہ موہ پیا چمدہ مجلس نے کربلا ہے کسے معصوم دی آمد ہے بھئی مجلس نے کربلا ہے جیرے ویلے حزائن موہ پیا چمدہ میں آدم بادی چمارے آزدگی دا چھیکڑی پیا رہی او میں لوری سنا مجلس نے کربلا ہے ایلی اسگردہ حسین کٹھے پتہ نو چاہ کے خیمہ دے میں چاہے یاد رکھے اسٹری کے دھنال بی بی ربا پتہ نو چاہے تو ستا چپ کر گئے ہو موہ پتہ دے موہ تے بی بی موہ رکھے روکیا دے ویلال ارمان دی تائیا گلے حسرہ تے ہائی تے گو ہے حسرہ پویندی میں تیرے بالوں دیتا حسرہ تے ہائی تے گو ہے حسرہ تے ہائی تے گو ہے حسرہ پویندی میں تیرے بالوں دیتا حسرہ کی دیندی میں یہ گالتی گھر کنکا گئی ہے میڈے سارے مان مکا گئی ہے لوری دی رکھے ویچھ مان رہے ہیں میں کو حسرہ گھر دیر پیرا رہے ہیں رو مال دی رو مال دی رو مال دی میں بسم اللہ کرم میڈی مجال غریب حسین کبر بنائی کبر پیوتا نہیں بنے کبر پیوتا نہیں بنے بیٹھاؤ چاہ حسرہ نال میرا پتر حسرہ نال میں بسم اللہ کرم حسرہ نال یار کوئی پانی لےو پانی پھلاؤ اے حسین دکھا میں غریب حسین کبر بنائی میں صدقے میں بسم اللہ کرم باپ شریعت داو نئی جنات جمعیں سمجھاو نئی پیوتا فلین دے پترہ کو نئی لاشا چاہی جاو حسرہ کرم بھئی میں بسم اللہ کرم آخری وین غریب حسین کبر بنائی ہی دوہ بولو کربلا دی رے تھنڈیے یا گرم تھنڈیے یا گرم رے تھنڈیے یا گرم بولو یا تھنڈیے یا گرم بڑی گرم رے تھنڈیے یا گرم تھنڈ بڑا نرم یا آج تو بعد اپنے اپنو شیعہ نہ سڑھا میں یا ایلی اسگار دفن سنکے تے ہائے کریں دا رہ میں اے ایلی اسگارے کبر بنائی گریب اس ترے کنال پتر کو سماع چھوڑے تے دا لوئے دا ہاں تو کونی ترے دفا میں نوہائے دے ہو تو میں ممبر چھوڑا تین دفاہ ہائے دے ہو اے ایلی اسگارے تے کربلا دی ریت ہائے دا ہی جوہی میں صدقے تھی بڑی گریب اس ایلی اسگارے کو سماع رے دے ہم نے شروع کی تیہے ترے دفاہ دیوے پہلی ہائے ہوندے وہ پہلے پہلے گرم رے تھنڈ چھوڑے چھوڑے پی رہتے آئی ایلی اسگارہہ ایلی اسگارے ہائے 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 ایلی اسگارے ہائے آپ نی چاہی دے اے ماہ کہ گرم رے تھے پہلے پہلے چھوڑے چھوڑے پی رہتے آئی کوہائے وہ گرم ریت جانواں تے آگئی وہ گرم ریت صدقے ونیاں سینے تے آگئی یا شیعہ نہ سڑا میں جاہے کریں چاہو سینے تے تا ریت آگئی ہے جے ریوے لیے لیے شیعہ دا چھوٹا جیاں چہرہ آئے جینا وجہ سابرا حسین کانٹ کر لائی آسمان جتا ہے آدم ایڈا سونے اللہ میڈے گربت نے کلا ماتا کرو سارے ہاں چاہو حضرات ایک ضروری الان سنو بڑھڑے پیو جو دفن کی تا مسلمانہ سمان دیتا ہے بول جا سمان دیتا ہے مسلمانہ سمانی نتا مسلمانہ کامکہ را کی تا نیزا نیزا کو چایا نے اسگار کو لیندے رہے تیرا باب دے بچڑے کھا وال والا مریندے رہے نیزا کو چایا نے اسگار کو لیندے رہے مائے او آخری وین پڑھا جائے وین دو تے پانی جاری ہو گیا تے موشہ ہو گیا او آخری وین ایلی اشغان نیزے تے برا ما دویا بی بی دی نگاہ پہیے بی بی آ دے لال میڈا چھیکڑی سلام اما کتھا من این روڑ گید کی آر سامان میں شام ونیاں بابا کریم اے دشتِ کربالا تیری خدر زمین پر اے دشتِ کربالا تیری خدر زمین پر پیاسہ تڑپ کے مر گیا ریشہ مرعباد کا عربہ بے عزاس و گوارہ نے سکارِ مصطفیٰ و حالِ مصطفیٰ چوبیس پچیس میں بروز جمعہ ہفتہ مجالی سے عذاب چوبیس مئی بروز جمعہ بعد از نمازِ بگڑ بین مجلسِ عزاسِ علامہ سید کمال حیدر عزوی صاحب آفکار راچی ٹھیک نو بجے رونہ کفروزے میں مر ہوں گے اور پچیس مئی نو بجے سکتہات مجالی سے عزاسِ علامہ سید کمال حیدر عزوی صردار وسیم العباس و دیگر نام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے شبیہ تازیہِ امام حسین علیہ السلام کی برامنگی ہوگی تئیس مارچ کھوکر ٹران شیخ پورا میں پسران ملک شمیر علی کھوکر صاحب کے ذیرے تمام مجلسِ عزاسِ ملک بھر کے نامور علماء اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے یکم میں امامیہ کالونی میں سبتہ شام ملی سے عزاسِ علماء اور ذاکرین خطاب فرماؤں گے اب زینت میں مر ہوا چاہتے ہیں شعرِ عالی اتھار بہترین قلمقار جنابِ عاصف کمال حیدر صاحب آب سرگودا برعظمتِ امامِ سفزِ قبع علیہ السلام سلاموات بسم اللہ بسم اللہ سلوات سارے ملکے پڑھو اللہ اللہ سلوات محمد 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 کیا لکھے جس مندے کو یقین ہے کہ سلوات علی محمد کی رضا کا نام ہے وہ سارے ملکے سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کلِ ولجک الہدت ابن الحسن سلوات کالی با اللہ آبائی فی حاز ساعت وفی کل ساعت ولیم وحفظم وقائد وناشرم ودلیلم وعینا حتی تشکنہو ورزکت ونمت مطیہو فی حاد طویلہ اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج علی محمد میرے مولا ولایت کا یہی شامان مل جائے کمال محول ہے کمال روحانیت ہے کمال بانی ہے میرا نام ہی عاصف کمال ہے بانی ہے میں دعا کو ہوں آپ سب کے لئے مولا کو کشی کمینے کا محتاج نہ کریں مصرہ پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ شمت جانا ہے بسم طالب ولی کیا ہے حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا رب زدنی علماء شارے مل کے بلند آواز سلوات جس بندے کو جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند سلوات پڑھیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام یا قریب تک ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہار تک ربتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قہر اللہ دبی یا ولی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی یا علی یدرکنی بے علی یم بے علی شار مل کے بلند آواز شلوات دعا ہے رب عظیم کی بھرگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ 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 بھرگاہ بھرگاہ جلداخری محمد دیوٹی جون بھرگاہ بھرگاہ آپ جیو میرا بچہ آپ جیویں بھائی جاوید بھائی آپ کی کیا بات ہے مالک امام مسائل علی السلام آپ میری نگاہ میں ہے اور مولا کی نگاہ میں آپ کی کیا بات ہے جس کی علم کے شائعے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ اچھا جی آپ سلامت رہیں میرے مرشد آگے نہیں نا جی گلی مگ گئی پیرو مرشد جناب اختر شاہ صاحب بابا جی کوئی جگہ تو بھئی بادشاہ اجازت ایک جملہ کہلوں اس کے بعد مصرہ پڑھتے ہیں اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس جسے حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول نے اپنا بیٹا کہا ہے آپ کا ہاتھ بلند ہو جانا چاہیئے تھا ضرور ہونا چاہیئے تھا جسے حسن حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹی نے اپنا بیٹا کہا ہے میں یہ دیریکٹ مسئلہ پڑھنے لگوں اور یہیں جنت بن جائے گی مجلس رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیئے بھائی غازی کے نوکر ہاتھ بلند کرو باقیوں کی اپنی مردی کی بات ہے بلکل اتنی داد بھائی مجھے نہیں چاہیے مجھے دل سے داد چاہیے آپ کو ضمی بولے تو اتنا بولنا ہے کہ کم مز کم ہمارا سلام نجف سلجائے رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں اور سی فرش نوری خاکی مست کل اندر کھاتے ہیں اور دونوں ہاتھ برند کرو حیدر ہاں جی بھائی جی نوکر جی خادم کیسا شرف جب بکشا ہے اعلان مجلس نے کربالی تو سنن مفتی بیا مجلس اعلان میں ربط میں قدی بھولیا بھی کر کیسا رزق جب بکشا ہے حسنین کی مانے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی زریا بھائی رزبان بھائی جی مالک کی محتاج نہ کرے اللہ الہ محمد رسول اللہ علی و رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل داد والی باد نہیں میرا گھر ہے بانی مجلس کی حیثیت ہے مصرہ میں وہ پڑھنے لگ ہوں جیسے مصرہ پہ میں پاکستان کے مجمع کھڑے ہوتے دیکھے میں یہ نہیں کہتا کھڑے ہو جاؤ لیکن اتنا بولو جتنا میرا حق بنے مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے جید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسر پرید کی اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یادی جی میرا مرشد جی صدقے جوہاں آپ جیئے بھائی جوہاں آپ جیئے بابا جی آپ نہیں بولے بیٹا آپ جوان ہو یہ جوان ہے یہ بذرگ ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ میرا بذرگ ہے تمہیں بتا ہے علی ہمارا امام ہے اس بچے کو کیا بتائے اس لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دیکھ دست تک دیکھنا حیدر وہاں کے سم مکینوں کو ولی جی بسم اللہ جی بھائی تھوڑا پانی پانی مکرہ مکرہ پچھلے بندے ہچاو سارے حیداری جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم کے رامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام پاک کاندی قسم خوش آمد نہیں کر رہا نہور نہور یہ تو اڈاپڑا میں آ رہے پورے ملک کا مجمعہ اور جس خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا خطبہ پڑھ ہوں جو اللہ کی زبان کی زبان ہے اے پتر نو جگا دے بھئی اکبر یہ ہتھ کھول میرا بچہ جاگ انہوں لنگر ضرور کرانا یاد رکھنا مولا کی سیدہ مہتاج نہ کرے امام محمد محمد رکھے جو اللہ کی زبان کی زبان ہے میں نوکر اسی جملے پہ جس جس کی دعا رکی یہ جھولی اٹھائی میں مولا کا زبار ہوں ازاداروں کا نوکر ہوں امام حسین بادثہ کا ذاکر ہوں سیدہ کا چھوٹا سا شائر ہوں جن کی شائری قرآن ہے جن کی پہلی غزل کا نام قرآن ہے سازی کی قسم ہے ان کا پہلا قصیدہ قرآن ہے ان کے بارے میں میں کیا لکھ سکتا ہوں کوئی شاعر کیا شیئر لکھ سکتا ہے اس جملے پہ جو بولے مولا اسے کسی کا محتاج نہ کرے میدان ہے گربلا کا زین اشل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال میرے مرشد توقیر شاہ صاحب مالک امام اسے پھوکا مرشد مرشد میرے اگلہ جملہ زہل ہو جائے میدان ہے گربلا کا زین اشل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال رہل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی رہل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کابو کرو اپنے زبان کھولی اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے نو لاک سفیانیوں کو دیکھا مولا کی شدہ محتاج نہ کری اسے انڈی ماں میرا پتر بس جا رکھی آپ جی ہیں رجبان جی اللہ کی آنکھ کی آنکھ نو لاک سفیانیوں کو دیکھا غازی نے خطاب آن جی شروع کی جا ایک لفظ حسب سنے آئے جی ایک لفظ نصب ابھی سنے آئے جی اے ذکر ہے میرے حد یہ وہ مصرہ ہے جس مصرہ نے مجھے عاصف کمال کیا ہے جس کی وجہ سے میں زندگی اچھی گزار رہا ہوں میرے بچے پھل رہے غازی کے اس مصرہ کی وجہ سے لاہور مصرہ پڑوں اور کوئی بندہ چھپ کر جائے میں مانتا ہی نہیں حسب نصب حسب کیا ہے میرے بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا بیٹا ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا حسب بچھلے بندے جنہ بولے نصب کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ میرا نصب اب باس نے نو لاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے ہے حسب نصب کے حرام زادو ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جی میں نہ کر جو 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 بیٹا بھائی جان والی کہ اب ہی نہیں اب ہی نہیں غازی کی قسم میں تمہیں سترہ پہ لے جار عباس نے نو لاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے ہس سب نصب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو غلیز ماں کا دودھ پی کر وجود کون سر سے جل رہے ہی 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 ہچا ہے جی بھائی جی بھائی جی شد کے جو اللہ صلی اللہ محمد انوال محمد واجل فرجان محمد کا پاکستان کے بہت بڑے آزاد اور بہت بڑے باپ کے بیٹے اتنے بڑے شاعر کے جناب گلزار بخاری کے بیٹے سرکار اختر شاہی نے پانچ کے صدقے میں یہ نیاز دی ہے اور غازی یباس کی قسم ہے تمہارے میرے درمیان غازی کا علم زامن ہے چوتھے مسئلے پہ تجھے محسوس نہ ہو کہ ہم نجف میں بیٹھے ہیں میں کلم ہی توڑ دوں شرط یہ ہے تیری توجہ ہو غازی نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے ہاں سب نصب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیز ماں کا دودھ بھی کر وجود کاؤسر سے جل رہے ہو غازی کے زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پہ مولا مولا سلام مدرک جن نوکر جن نوکر جن پچھلے بندے ہاتھ چاہو ایک واری غازی دنوکر جڑھ غازی دنوکر انجانے زہرہ دشمن دلانت بھی کرنی ہے ہاتھ ہچا کرنے اب آس دی شبی بھی بنانی ہے بطول کے دشمن پہ لانت ضرور کیا کرو میں نے تو کہ دیا تا حق ہے علی تو حق سے مکرنا حرام ہے لانے بیعت سکیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے اے زہرہ کے دشمن پہ تبر کی یہ بغیر جینا بہت ہی دور ہے مرنا حرام جی میرا مرشد جی شد کے دا جی شد کے دا نوکرہ 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 کوئی مرشد جی بھائی بشم اللہ بھائی مدرس حسان پہ آکر سیدہ دشمنوں پہ لانت نہ کی جائے تو مدرس میں آنے کا فائدہ کیا ہے سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کی بھائی جنت میں کوئی نہ جائے گا ایسا کی بھائی آج بھائی زہرہ کا خاندان انسان کے ضمیر کے اور رسوا کی بھائی در پیشہ اسے بھی زیارت بھدول کی قرآن کر رہا ہے تلاوت بھدول خوش ہو رہی ہے جہنم کی آپ کیوں ان پہ ہو رہی ہے لانت بھدول کی ملنگ آپ کے کیا کہنے آپ کی کیا بات ہے مالک تمہیں سلامت رکھے میں پتہ نہیں کی سمد جا رہا تھا اور غازی کی قسم مجبور ہو گیا چار مشرے پڑھنے پہ جو خود کو نجاست سے مبرہ نہیں کرتا خالق اسے دوزک سے مبرہ نہیں کرتا ہے میری وسیعت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرہ پیتہ برہ پچھرے بندے اچھا ہے 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 آپ جیو میرا بچہ بچہ رہے جہاں تھی بہت اچھا سل رہ تھا بہت اچھا سل رہ تھا بچہ 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 تمہیں اپنی پری ہے جائیں تو کدھر جائیں حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بھی بھی کھری نمبر دو برے نصیر پرونے سے کچھ نہیں ہوگا برے نصیر پرونے سے کچھ نہیں ہوگا کلوں میں خار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا اور علی کے بغز میں راتوں کو جگنے والوں نبی کے پہلوں میں سونے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی آپ سید ہیں غیر سید ہیں میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں ایک دن کے سید کو باپ سمجھتا ہوں ایک دن کی سیدزادی کو ماں سمجھتا ہوں جس کا یقیدہ نہیں وہ حرامی ضرب حرامی ہے جو سیدوں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے غازی عباس کی قسم اس کا باپ ہی نہیں ہے وہ حرامی ضرب حرامی ہے میں ازاداروں کا بھی نوکر ہوں اب تک میں نے نظم پڑھی ہے یہ شیر میں نے نہیں پڑھا میں تقیئے میں تھا اب جو دیکھ ہوگا دیکھا جائے گا بطول مجھے بھی بچا لے گی مجھے بھی بتا لے گی کہ شیر میں پڑھنے لگا ہوں میں کہہ رہو خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ حق مانگنے کی اوٹ میں تو نے جہان کو شورت منافقوں کی دکھائی ہے جی بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جان پچھلے بندے ہاتھ بلند کرو جو نوکر ہے علی کا اسے علی کی قسم طاقت نہیں بچانی شیبن تک آواز جائے اللہ علی کا لاندار میں میں نوکر جو میں بسم اللہ کریں مالک کی سیدہ موتاز نہ کریں حسین دیماؤ سلامت رکھے یار مشاعرہ ہی بڑھ گیا میں سفر بھی کرنا ہے اچھا بسم اللہ نارے نے جواب دیسی اوئی شاید نجابی گواری کرے سی نارے نے جواب نہ دیسی اور کفتان باٹر تو اپس یاستی نارے نے پیر نارے نے ریزالت پنجاب کھول کے پنجاب کھول کے جگہ بڑا کلچے ملگے بھائی تاریخی نارا ترکی نارا چونگ دو شاید نجاب دکر بان جا بے ملکے آئے داری زمین حق مہر فاطمہ ہے انعاد کھا کے بدل رہے ہو نمک حرامو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ سارے بولو بشرے بندے کے جس کے ٹکڑوں پہ یہ ذکر ہے میرے ہاتھ پہ میں غازی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں میرے بعد جناب اللہ مالی ناصر تلہا ساتھ تشریف فرما ہے بزرگ بھی ہیں سینئر بھی ہیں مولا کے خوبصورت زاکر ہیں اور پھر پڑھے لکھے ہیں پھر مطالعہ کرتے ہیں پھر کتاب پڑھتے ہیں میں غازی کے خطبے کا ترجمہ کر رہوں اپنی طرح سے ایک لفظ پڑھوں مجھے آج کے بعد ممبر پر نانے دینا غازی کا خطبہ ہے آدھا مشرہ پڑھ کے ترجمہ آدھے مشرے میں کر کے ایک لفظ کا میں چھپ کروں گا اور میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور پر مجلس میں بیٹھا ہے غازی کہتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو جو ہاتھ بلند بیٹا نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے غازی کی قسم جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے غازی کہتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خصلت میں ہی دگاہ ہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتاو وہ حسین کیا میرے بسم اللہ کرے مالک کسیدہ مہتا ہے حسین دیمہ سلام درک میرے بسم اللہ یا بسم اللہ یا بسم اللہ یا بسم اللہ یا بسم اللہ یہ کسی کا بچہ ہے یہ جس بہن کا بچہ ہے بھئے اس تک پہنچا دو سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خصلت میں ہی دگاہ ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا پتر میرے پاس ایک نہیں پتا وہ حسین کیا ہے اس نے کہا کیا ہے حسین اب باس کہتے ہیں حسین وہ ہے جس کے صدقے بنے حتم یہ بنا زمانہ میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ تیرا بھی نوکرہ ہت بھی نہ چھٹی تے بولی بھی نہ میں غازی دی قسم تیرا بھی نوکرہ اس نے کہا کیا ہے حسین غازی کہتے ہیں حسین وہ ہے جس کے صدقے بنے حتم یہ بنا زمانہ حسین وہ ہے جس کا جھولا ہے عرشیوں کا علاج خانہ عقیدہ میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگوں ترا سنیر بولے تو بول ورنہ دادی کوئی نہیں اپاس کہتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس کے صدقے بنے حتم یہ بنا زمانہ حسین وہ ہے کہ جس کا جھولا ہے عرشیوں کا علاج خانہ خدا کو تم ڈھونڈتے ہو لیکن ملانا رب کا تمہیں ٹھکانہ حسین وہ ہے کہ جس کے گھر میں ہے روز خالقانہ شابس 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 دونوں ہاتھ بلم دکھروں حیداری جی بھائی جا جی بھائی جا جی صدقے میں پڑھتوں میں پھر پڑھتوں اگلا مصرہ پڑھتوں خدا کو تم ڈھونڈتے ہو لیکن ملانا رب کا تمہیں ٹھکانہ حسین وہ ہے جس کے گھر میں ہے روز خالق تیری اور میری شہر میں اللہ رہتا ہے حسین کے گھر میں نہیں رہتا حسین وہ ہے جس کے گھر میں ہے راز خالق کہا نہ جانا غازی کہتے ہیں نبی نے ایک بار جس کو چوما وہ حجر اسود وہ کالا پتھر وہ چار دیواری وہ اللہ کا گھر وہ جہاں محمد ایک دفعہ چلے گئے اب بار کہتے ہیں نبی نے ایک بار جس کو چوما وہاں سروں نوکرا نوکرا مالک سلامت رکھا نبی نے ایک بار جس کو چوما وہاں شروں کو تنے ہوئے ہو نبی کے بوسوں کی جس پہ بارش ہے اس کے دشمن بنے ہوئے ہو بنے ہوئے ہو اگر قبلہ نانا بیٹھے ہوتے میں مصرہ نہ پڑتا میں مسائی بھی پڑتا میرا ایک مصرہ پڑھتا دے لیتے میں اجازت دے نہیں پڑھا گا میں تکلیف ہو جائے گی عمر شاہد نے کہ اب دیکھنا چہروں پہ دیکھنا چہروں پہ عقیدہ لکھا دے گا عباس ہم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے مارو گے غازی فرماتے یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں ہاتھ بلند ہونے چاہیے عباس کے نوکروں کے غازی کے نوکر ہاتھ بلند کرو اس نے کہا ہم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے مارو گے غازی فرماتے یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں فلق کا سور زمین پہ رکھ تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں سجا کے گرب و بلہ میں خیبر فلق کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا گے اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے غازی کہتے ہیں قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں اللہ اکبر آپ سلام دیں قسم خدا کی میں پڑھتا ہوں اگلا مشرہ آپ کو سمجھ آ جائے نا یہی مجلس مکمل ہوتی ہے قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہو بڑا امیر ہے جس نے ہائے دے کی میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہوں اللہ کرے میں بابا جی سمجھ دھال مٹائی ہے تم نے برچیوں سے نبی کی تصویر پھر بھی چپ ہو صدی آپ کو اسی رنگ سے ہائے کرنی چاہیے تھی آپ اتنے بڑے شاعر با آپ کے بیٹے ہیں نا مشرا میں آپ کو سنا رہا مٹائی ہے تم برچیوں سے نبی کی تصویر پھر بھی چپ ہوں غازی کہتے ہیں خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ ہوں غازی کہتے ہیں میں عمر شبیر میں بندھا ہوں یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں وگرنا دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مار دے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے وگرنا دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو میں قسم امام حسین دے عباس دی حسین دے لسکر دے سالار دی جملہ میں لمبی شہادت نہیں پڑھنی پوری شہادت تو تین گھنٹے کی دو جملے میں پڑھنے نے جندے محمد دی دی مہرے پورے خاندان بنو حسن میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا مسائبت میں پڑھ دیتا ہے جب بھی کوئی حسین کو سیدہ بطول کا باستہ دے حسین اسے خالی نہیں تیاری کرو ماتم کی حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا اب باس نے جب سمجھا مجھے اجازت جنگ کی نہیں ملتی غازی نے حسین کے سامنے دونوں ہاتھ بند روک کہ تدھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا باستہ مجھے ایک حملے کی اجازت دے انہوں نے میرا اکبر مارا ہے ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز ہے ہر بندہ واجب سمجھ کے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارے غازی دنو کر ایک دفعہ سر دے ہاتھ مارو یار آئے حسین آئے حسین تو مر جائے گا غازی عباس کی قسم ہے اگلا وہ جملہ ہے جس پہ بطول کی بیٹی کی مہر ہے عباس نے کہا تجھے تیری ماں کی عزت کا واسطہ مجھے ایک حملے کی اجازت دے انہوں نے میرا اکبر مارا ہے انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے ہیں انہوں نے زینب کی شادر کا نام رہا ہے جو بندے ماتم کرنے آئے ہوت حسین نے ماں کا باستہ سنا غریب کا ماما اتر گیا روکے کا پاس جا خود پہن لے زیرا پہن لے تلوار لے جا نیزہ لے جا خنجر لے جا تیر کمان لے جا جتنا دل ہے انہیں مار لیکن پاس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینہ پرداشت کر لے آئے غازی آئے تو انہیں مارے گا آئے یہ کبھی زینہ جسے شرم آتی ہے وہ سر نیجے کر لے جسے شرم آتی ہے وہ سر نیجے کر لے پڑھتا پڑھتا ہوں بیٹھا پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں ابباس اتنا مارنا جتنا شام کو زینہ بر تُسا سڑیا ہے بے انہیں کیا کیا کہتا ہے کوئی جرنیل اتنا پابند نہ ہو آ رکھ میرے سر پہ قرآن نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے پہنچا نہیں پڑھتا مشک کیسے پھری ابباس مشک لے کے خیام کی طرف آرہا تھا یا کتے عمر ساد نے نو لاکھ میں اعلان کیا اگر سیدوں کے خیام میں پانی پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے اس نے کہا جلدی ہائے حسین جسے شرماتی ہے وہ سر نیزے کر لے جسے شرماتی ہے وہ سر نیزے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مجھے غازی ابباس کی قسم مجھے لگ رہا ہے محمد کی بیٹی مجلس کے دروازے پہ آگئی ہے اور روک کہہ رہی ہے تمہاری مہربانی اسے رونے آئے ہو جسے بہن نہیں رو سکی جسے بیٹیا نہیں رو ایک نے چھپ کے بار کیا غازی کا دائیں بازو کٹا کہا اکبر کا صدقہ دوسرے نے چھپ کے بار کیا ابباس کا دبائیں بازو کٹا کہا علی اسکر کا صدقہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی جل ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے کتاب کا نام ہے زکر الاباس میں نے نجم الہسن کرار بی نے روایت لکھی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑی ہے بازو کٹ گئے ابباس نے مشک کا تسمہ دانتوں میں ڈالا کہ کسی طریقے مشک بھجائے ادھر ابباس نے مشک موں میں ڈالی یا ادھر حرم الحرامی نے ابباس کی آنکھ میں تیر مارا ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے ہنسلا 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 میرا بچہ ہنسلا میرا بچہ ہنسلا میرا بھائی ہنسلا میرا بزرگ رزبان اس جملے پہ میں نے مجل سے ختم ہوتے دیکھی ہے اس حرام زاد نے غازی کی آنکھ میں تیر مارا وازو تو تھے نہیں دانتوں میں مسک تھی ابباس نے سوچا سر جھکاتا ہوں سر کو جھٹکا دیتا ہوں تیر نکل جائے نمبر کی قسم ادھر ابباس نے سر جھکا یا ادھر حکیم بنت دفیل کتے نے لوہے کا گرز ابباس کے سر میں مارا گرز لگنے کی دیر تھی ابباس کا سر دو آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ اچھا اچھا پڑتا ایک جملہ اور اسی جملے پہ سوڑ میں پڑتا ایک سوال کا جواب دو سارا مجمع مجھے جس سوال کی آنکھ میں تیر لگاؤ بازو کٹے ہوئے ہوں وہ گھوڑے سے کیسے اترتا ہے بازو کے سہارے اترا جاتا ہے نا بازو تو کٹ چکے تھے غازی کے بازو تھے نہیں آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا تلوار نیزوں کی ضربیں لگی ہوئی تھی اب باز زین سے گرد لگنے سے زمین پہ آگیا تم نے ساری زندگی سنا ہے کہ غازی کی لاش خیمے میں سلیئے نہیں آئی جو بندہ ماتم جس نے کوشش نہ کی ہو شرم تو اسے آئے جو پھانی لے کے نہ چلا ہو اصل بات لاش خیمے نہ آنے کی یہ نہیں اصل بات یہ ہے نو لاکھ نے نظر بو ملون بے اودے من حدید اللہ رم را سے ہی نو لاکھ نے اتنے ٹکڑے کیے ہے عباس کے حسین دس دفعہ کوشش کی غازی کی لاش اٹھاؤ حسین ہاتھ لگاتا گیا غازی بکھرتا گیا غریب در سے اٹھاتا غازی ادھار غریب در سے اٹھاتا غازی ادھار حسین نے کہ میں غریب اللہ اللہ شبیر یہ کہتے تھے سرے دشت کربلا شبیر یہ کہتے تھے سرے دشت کربلا دنیا میں پھر اب بھائی نہ ملے گا عرب مودت اب مدا ہی سرکار کے لئے زینت میں بہوا چاہتے ہیں از مشرق تا مغرب حق کی حقانیت پہ گونجنے والی آواز خطیب عالم اسلام فازل نکتہ دان سرکار اللام علی ناصر الحسین آف تل حالا برزمت محمد 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 صلوات اللہ بشم لکھ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء ابن برسلی سیدین آبا مولانا ابن قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی اقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال و قوامون علی النساء صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بر محمد و اہل پیت وآلہ اللہ شریعی کے ذکر خیر دے صدق نال صدق تمام خواتین و حضرات دیئیں دلی دعا ماں قبول اور منظور فرمائے میرے مطرم سامنی سورہ مبارکہ انہیں ساہ دیئے قائطے میں جید دادا پہلا جس سامنے پڑھندہ شرف حاصل کیتے ہیں ایک دن تو پہلے جید دن گزرے ہیں اس دن پوری دنیا تھے یوم خواتین منیا گیا ہے پوری دنیا دی مستورات انہوں خراج تحسین پیش کیتا گیا دانش ورن نے اپنی دانش نال علماء نے اپنے علم نال شعراء نے اپنے شاعری نال اور اکتباس لکھن والے لوگاں نے اپنے اپنے کلمات نال پوری دنیا تھے اس گلن واضح کیتا ہے کہ اس معاشرچ عورت دی کی عزت ہے اور عورت انہوں کس تقریم نال اللہ نے نوازے ہیں اور اس مستور دا مقام معاشرے بچ کی ہونا چاہیتا ہے ادھے تے بیس ہوئی کل وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو پنجاب کلچر تے گفتگو کی تی او دن میں نے بڑی تقویت ہوئی او ناکھے پر اپنے بچے پنجابی بولو کر رہاں وچ اور اسی کوشش کرنا ہے کہ اسی پنجابی نے رواج دیئے کتابہ وچ بھی رواج دیئے تاکہ اپنی ماں بولی نہ اسی پیار کر سکی اور ماں بولی زبان اچ گل نہ کریں جمعہ بندہ اپنی زبان وچ گل نو واضح کر سکتا ہے کسے دوسری زبان جو واضح نہیں کر سکتا ہے اپنی زبان جو میں واضح کر سکتا ہے تو اسی اردو بولو گے لفظ تلاش کرو گے انگیزی بولو گے لفظ تلاش کرو گے عربی بولو گے فارسی بولو گے لفظ تلاش کرو گے لیکن جو پنجاب دا بندہ پنجابی چگل کرے گا تو انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اپنا نکتہ نظر واضح کر لیں یہ دا مطلب ہے کہ الحمدللہ میں نے تو پنجابی بڑھ سیرا فروغ دیتا ہے وزیر اللہ صاحب راضی ہونے جانا ہوں پنجابی نے حمدللہ بڑا فروغ دیتا ہے اس گالتے میں نے کوئی ذریع تکویر تو یہ دوسرا یہ کہ عالم اسلام تھے نہیں پوری دنیا تھے انسان یہ تھے جی رہن والے لوگاں نے عورت تھے کچھ نہ کچھ پر سون روچ نہیں پائی ہے کہ عورت کتنی عظیم چیز اور میں سمجھ نہ کہ میں کال پر سون دیا مجلسان دے چلی مصدور دے مطلقی کچھ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن نے اور اسلام نے اس عورت مقید سے اسلام ویچے اور قرآن ویچے عورت دے کی اہمیت ہے یعنی میں آیت پڑھئی یہ تھا ترجمہ میں بات کرنا پہلے عزیز دو کار تو لے کے ملک تک اور ملک تو لے کے پوری ورڈ تک ایک گلتہ ہے جس معاشرے دی مصدور باعزت ہے وہ معاشرہ باعزت ہے جس گھر دی مصدور باعزت ہے وہ گھر باعزت ہے جتنے بندے بیٹھے نے الحمدللہ پردادار تشریف فرمان ہے میں پردادار آنکہ گزارش کرانگا جنہیں باپ بیٹھے نے باعزت ہے وہ بیٹی دی عزت دی وجہ تو باعزت ہے جنہیں شوہر بار پھر دینے عزت لے کے وہ اپنی مصدور جڑی وہ دی عزت دی وجہ تو وہ باعزت ہے بیٹا وہ باعزت ہے جنہیں ماں باعزت ہے بھائیو باعزت ہے جنہیں شیرہ باعزت ہے یہ دا ماں منفی پہلو آکھن واسطے تیار نہیں کہ جو بے عزت ہے تو بے عزت ہے اوہ مگر کھن واسطے تیار نہیں میں صرف مصبت پہلو ورز کر رہا ہوں کہ ماں بیٹا وہ باعزت ہے جنہیں والدہ باعزت ہے اچھا شوہر بار نگڑ کے موں چکے اوئی تو سکتا ہے جنہیں بیوی باعزت ہے اور بھائیو باعزت ہے جنہیں شیرہ باعزت ہے ادھا مطلب ہے پہ اپنیاں بیٹیاں نال تینہیں پینا نال اور مرشدزادیاں نال جنہیں پردادار تشریف فرمانے انہوں کے میں گزارش کرنگا کہ لوگ اندھے نے اپنی عزت اپنے آتھوں دیئے نہیں مردان دی عزت تو اڈے آتھے جو میں دوبارہ آز کر دوں مستورات اس گلنے اسے انچرہ کھلن تینہیں پینا کہ جنہیں بندے بار مو چک کے پھردے نے انہوں دی عزت تو اڈے آتھے چھے ادھا مطلب ہے والدہ باعزت ہے تے بیٹے باعزت نے تے والدہ دی وجہ تو اچھا بیٹی ہے نا بیٹی عزتدار ہے تے باپ عزتدار اچھا پھر اوہ بیوی بن دیئے بیوی باعزت ہے ادھا مطلب ہے کہ بیٹے دی عزت دا باعز بندیئے والدہ شہر دی عزت دا باعز بندیئے بیوی اور بیٹے دی عزت دا باعز بندیئے ماں ٹھیک ہے کہ لے ہاں بھائے کہ بندے قدی ایک واری سوچ جاننا کائنات جو مستور کیسی سی جتو بیٹی سی جتو محمد واسطہ باعزت عزت دا باعزی جتو بیوی بنی ہے علی واسطہ عزت دا باعزی جتو ماں بنی ہے حسن ہے نواز نہیں عزتہ مولتا مجھے عزتہ میرے محترم سا نہیں اس عورت دا مقام نبی پاک تو پہلے شبیہ با خاندان نبوت تو پہلے عورت دا مقام بڑا تزلیل بنا سی زلیل کر کے عورت رکھیا سی اس معاشرے نے جیسے مصطفیٰ تو پہلے سی تو انہوں ایک گلت ساں جتے خاندان نانا ہوئے ہر شائع زلیل ہو جانا اس خاندان ناری ساری عزت ہے اس خاندان تو پہلے لوکی تھی جمدیاں دفن کرشد دے سان کہ ساڑا دماد کوئی نہ بنے اگو دماد اونی سان بنانتے دے اپنے آپ دا دماد کہ ساڑا دماد کوئی نہ بنے جیسے آپ شہاں شہاں بندے دے دماد سان اور جنہاں اپنیاں نونوں شادیاں کی تھی ہیں سان توسی بھی دے کسے دے دماد ہے اگو بیٹی جمدی سی توان دا سی میری بیٹی ہے ایک کسے دی بیوی بڑھیں گی تو میری عزت نہیں بچے گی اے میری بیٹی کسے دے کر میری بیٹی تے کسے دے کر پہلا جمڑی نہیں چاہی دی جم گئی تو دفن کر دی زندہ دفن ایک صحابی پیغمبر دے سامنے روپ ہے پیغمبر آیا کیا کون پریشان ہے میری موجود کی جی پریشان ہے اسلام قبول کر کے پریشان ہے اللہ نے ایک من کے میں نے نبی من کے قرآن جیسی کتاب تیرے کوڑے پھر پریشان ہے وہ ساکہ میرے مولا میں تو نقی دساں میں یارہ بیٹیاں ہتھانال دفن کی تھی زمانہ جہالت جیارہ بیٹیاں ہتھانال دفن کی تھی بارویں پھر پیدا ہوئی تو میری بیوی نے میں نے دسیا ہی نہ وہ ساکہ پیدا ہوئی فوت ہوئی سی فوت ہوئی پیدا ہوئی ہے اللہ کیوں پیدا ہوئی فوت نہیں سی وہ بعد کسے دے شڑی وہ پڑ گئی وہ یارہ بارو سال دی فیر ہوئی میں نے پتہ لگاؤ میری بیٹی ہے تو میری بیوی نے چھوڑ گولیا سی میں لب کے فیر دفن کی تھی میں نے دس ہو میری بھی بکشش ہو جائی پیغمبر نے فرمایا ہم تو توبہ کرنا ہے کہاں نے کہا پچھتا بھی رہاں توبہ بھی کرنا پریشان ہے فرمایا اللہ ماں کا سلافہ وہ غفور تے رہی میں جو گزر گئی وہ گزر گئی میں میں تیری شفاعت کرنگا سفارش کرنگا اللہ پاک تیرے تو میربانی کرے تو ذہنی طور دے کہاں لگا میں تنو کی دسا میں انیا تیا ہتھا نال دفن کی تیا جہالت تیرنی سی جہالت تیرنی سی کہ تیر دفن کردے سن میرا دماد کوئی نہ بڑھیں تینوں بھی گاڑی سمجھ دے سن تیکھو دماد بڑی گاڑی سمجھ دے سن اللہ فرمایا جہلانا میرا پیغمبر لڑن دی لوڑ نہیں اے تیجوائی تو انہیں تنگنے نا میں تیجوائی ایسا دے دیا گا بھائی اے بیٹی تے دماد تو تنگنے نا کہ بیٹی دی صدق میں کریے کو دماد دی صدق میں کریے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے فرمایا فکر کرن دی لوڑ نہیں پہلا بیٹی یہ دی باعزت دیا گا او تو دماد ایڈا باعزت دیا گا لوگ تیا نو پیار دین لگ بڑھ گے جوانیا نو سرانے باہن لگ بڑھ گئے اے دا مطلب ہے بندہ شیعہ رہنیا سننی دنیا تے جنیا تیا باعزت میں وجہ دا نہ بطولے جنہیں جوانیاں دی تور بڑھ گئے وجہ دا نہ آلیے جیڑے بندہ دی کار کوئی ویلیو نہیں جیڑے بندہ دی کار کوئی ویلیو نہیں سو رہنے دے کار جا کے اندھے اے تولیہ ہے اے تولیہ ہے آپ نے کار تولیہ ہے ہی نہیں میں ایسے ایسے بندے پہ کہنے ہیں جنہاں واش رومہ دے اندر بٹا رکھے ہیں انڈی دے تول دے واش روم دے بوا پھول کے موٹا ہو جاندہ تو پھر بند نہیں ہوندہ پھر حرام ہے جہاں کسی رندہ مروائے ہوئے اندر ایک بٹا رکھ جڑے ہوندہ پھر رون دے تالے نو میں ہر جگہ پہ دس نو دو جگہ ایسی ہیں جی تھے روشنی دی زیارہ ضرورت ہوندی ایک کچن ایک واش روم صفائی ہوتے اندیے نا چلو میں پہنا کچن صفائی دی ضرورت ہے مکھی مچھر کسی چیز دک سکتا ہے ہانڈیاں ننگیاں اندیے نے چاول پک دے اندیے نے شہ پک دی اندیے وہ تے سخت ضرورت تھے بھروشنی دی کے بہت ضرورشنی ہوئے تاکہ ککیرہ شیرہ بچ نہ دکھے میں کچن آج بندے ہیں جو بکھے ایک کوئی بلبے او بھی تو وہ پہ پہ کے تو آنکھے ہیں پک دا جانتا ہے بندے کھا دے ٹھیک تسی انداز اللہ ہو میں ایسے کار بھی گیا میں نو معاف کرنا چا وڈے کار دی گھر کر رہے ہیں میں اللہ معافی دے بھے کسے غریب دا مزاک اڑا کے مرازی نہیں میں وڈے کار دی گھر پہ کرنا چنگی پلی کوٹھی اچھے قرآن میرے سامنے ساری کوٹھی چن چڑے واش روم چبتی کوئی نہیں دو دروازے واش روم ایک اندر نو کھول دا سی ایک بار نو وہ اندر گیا کدیو ممبائل رکھن ممبائل رکھن نو تھا کوئی نہیں سی میں ہی آر چھڑو میں وضو کرنا ہے پہ تارد کر کے وضو کرنا پیشا نکلو ایدر نکلو وہ پھر جیڑا بار بوا کھول دا سی وہ بھی ادھا کو کھول کے میں بار رکھا ایدر کوئی نہ ہوئے جیڑا اندر کھول دا سی دو بندے روٹی بے خانتے انہوں جاکا کیا پائی جی ایدر کوئی نہ ایسے قسم دے بندے بھی جیڑوں سورے جاندے نا وہ دو اندنے ایسے آپ بڑھنے ایسے چپرنڑ میں نانے تینوں ایک گلت ساں جنہ تیرا ٹور وہانہ نا پہ سورے آنچے ایدی وجہ دانا علی آئے 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 دماد کے میں باعزت اندنے ایدسر والا حیدر کر رہا موسر کائنات ہے میرا مولا علی میرے عزیزو عورت موضوع ہے آجدہ نسا موضوع نے تینوں پہنا پردہ دار تو سونی رہی ہیں مخاطبت میں تو آنے کرنا یارہ گالتے تو آڑیل نہ کرنی ہے سنانی میں آنہ نوی ہے انہوں میں چاند گرنا سنانی ہے چاند تو آنوں سنانی ہے بڑی اہم گالے کیونکہ بڑی بڑی گفتگو یہ پر سونیے دیتے مصطورتے جڑی میں کی تیئے الحمدللہ حسن اپنا اساجرہ پایا ہے وہ بھیلو اللہ فرمانا ہے مردوں کو عورتوں پر قائم کیا گیا ہے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے حاکم ترجمہ لکھے ہے اور یہ حاکم دا مطلب ہے نہیں کہ جیدی کدھرے گالے نہ سنی جائے وہ آکے بی بی نو چرکن لگ بین دا جنو کوئی حاکم نہیں مندہ وہ کہا رہا کہ آنے دا ہے تو میں نو جان دی نہیں وہ بھی کرمالیاں دیئے کہتے ہیں انہوں میں بڑھا جاؤ میرا خیال ہے اس تقرار جو نگڑنا چاہید ہے انہوں سمجھنا چاہید ہے کہ اللہ کہنا کی چند یہ دی تشریح کی تی علمانی مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں مرد عورتوں پر حاکم وہ دا حاکم دا مطلب ہے نہیں کہ کہا رہا کہ توں جیبا جا تپا کے آئے کر دیو او کر دے کتے گئی لکی پہ کر نہیں ہے ایک ہی بکائے نہیں ایک کوئی حق نہیں اصل میں یہاں کوئی مونہ کا مطلب علمان لیا ہے کہ تمہیں نگے بان بنایا گیا ہے سیاہ کیا بات ہے تمہیں نگران بنایا گیا ہے تمہیں محافظ بنایا گیا ہے یہ حفاظت میں رہیں گی آپ حفاظت کریں یہ نگے بانی میں رہیں گی آپ نگے بان رہیں گے یہ نگرانی میں رہیں گی آپ نگران رہیں گے تُسیو نگران نہیں جڑی نگران حکومت سی پھر ووٹ آئے تھے کارڈر گئی تُس ہی متواتر نگرانو جڑیاں بی بیاں باہر آکے سڑگاں دیاں دیاں ازادی ہے نسوان ازادی ہے نسوان انہوں پتہ ہی نہیں ازادی کے نواندنے نسوان کے نواندنے اسلام کے نواندنے جنہیں اسلام نے ازادی کیتی ہے میری بیٹیاں کدھی نہ سمجھنا کہ سانو اسلام نے رسی پائی ہے پابند کیتا ہے اسلام تو وڈا دین ہی کوئی نہیں عدیانِ عالمچ اسلام تو وڈا دین کوئی نہیں جس انہوں اینڈی ازادی عورت نتی ہے فرمائے تو فکر آئی ٹھوکٹ دنی ہے جدو تیہی ہوویں گی اوہ دو تیرا پیو نگران ہوئے گا جدو بی بی بڑھیں گی اوہ دو تیرا شوہر نگران ہوئے گا تے پھر جدو ماں بڑھیں گی تیرے بیٹے نگے بیان ہونگے اوہ ساریاں بی بیاں اس بی بی دی جنتی تھلے اوچو ملین جدو تیہی سی تھے محمد نگران سی جدو بی بی بڑھیں تھے علی نگران سی جدو ماں بڑھیں تھے حسنین نگران سی مہربانی کبنا مہربانی اب آدربہ جی میں مسطور تھے لمبی بی بی سنی بہت شکری مولا تو انہوں جزا دے ہوئے نوجوانوں مہربانی خیر ہوگا توانی بہت شکریہ آج تنے نوجوانوں بیٹھے ہو مہربانی کرو انہوں باعزت کرو بیٹی انہوں باعزت بناو زوجانوں باعزت بناو مہربانی عزت کرو اے عزتدار نے تیہ سی عزتدار انہوں میں منفی پہلو تے نہیں سوچ رہا میں ایدہ نیگٹیو پہلو نہیں تسلا میں صرف مسوط پہلو پیدا سلا کہ اے عزتدار نے تیہ سی عزتدار اجڑے بندے بی بی ام لوگاں تے سامنے تے برادریاں تے سامنے باکے زلیل کر دینے تے انہوں ہوشی کوئی نہیں تو کلیاں نہیں کال کر سکتا مستور نا جتھے برادری کٹھی ہونی ہیں وہ تھے اپنی بی بی نوکھنے آہ نیل لائی آہی آہ نیل اینہ نیل لائی تے تو آپ لائے گھر تیرے ٹھٹے ہیں آہ 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 کئی بچوں پہ سوڑ دیں گئی بگڑی آنے اور وگاڑ جا اے اللہ دے ہو بند ہو میں وگاڑن دی گھر نہیں بھگڑ دا میں پکی گھر پہ کرنا میں شریعت دی گھر پہ کر میں شریعت گھر پہ کر اے کام کر دیا نے انہوں نے مہربانی ہے اخلاقی طورتے کر دیا نے کردہ کام اخلاقی طورتے شریف جو ہوئی ہیں آئے آئے عزتدار جو ہوئی ہیں یہ ساڑی خدمت کر دیا نے انہوں نے مہربانی ہے اور جنہیں کارجا کے روپ پانتے ہونا کیونکہ بیوی تھی پیس سکتا ہے باقی طرح روپ چلتا ہی کوئی او بھی فرقیان دیئے جرہا منڈے وڈے ہو لن میں تن دست تے مسورہ کے بھی گزارش ہے کہ منڈے وڈے ساڑی مخالفت نہ کرو منڈے وڈے ساڑی مخالفت نہ کرو کیونکہ اببا کردہ ولی ہندہ چڑی ولی نہ لڑا شڑی وہ امامی ٹھیک نہیں او بھائی مخالفت نہ کرو او بھائی مخالفت نہ کرو میرے بھائی بہت شکری عزیز آنے گرامی قدر اللہ فرمانتا ہے تُسی حاکم ہو واہ خیر ہو بھی جی اے سارے حاکم ازرا سلوات پڑھو کھا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد تجڑے حاکم بنھتے بالکل قریب نہیں گو پڑھو بھی پڑھو نا شاہ بھائی تیری بھی شادی بچے نہیں ہو تیری بھی یہ نہیں ہو ٹھیک ہے سارے رن کے پڑھ لی جڑے حاکم بنھ گئے وہ بھی سن لو تو جلے بڑھن دے قریب نے وہ بھی سن لو اللہ فرمانتا ہے بِمَا فَضَّلِ اللَّهُ بَعْزَهُمْ عَلَى بَعْزٍ ہم ہی تو ہیں جو بازوں کو بازوں سے افضل بناتے ہیں ہائے ہائے ہم نے بازوں کو بازوں سے افضل بنایا ہے اللہ پاک فرمانتا ہے اسا تین فضیلت دیتی ہے تو طاقتوار ہیں تو جفاکاش ہیں تو اکلو فکر زیادہ رکھنا ہے اے سنفے نہ سکے چونکہ نازکے چونکہ نفیس ہے چونکہ کمزور ہے مرد تو عورت کمزور اندھی اجنے مار دے ہوگئی کمزور ہے کمزور مو مارے آجانگ ہے یقین کرو کمزور ہے وہ پھر جیڑی سمجھ دیئے نا نہیں چھڑتا انہوں جینچہ مڑ جاندے نا اور جمعہ رات دی جمعہ رات آب مار دی وہ پوچھیئے نا پاہا شرف تو بیوی کو مار کھانا ہے وہ اندھا ہوتے بشاری بڑی شریف ہے وہ حاضر ہوئے اندھا نا انہوں حاضر کرنے پہ اندھے نا میرے عزیزو یہ ضعیف ہے ضعیف دا منا کمزور ہے ایک کمزور ہے ایک سنف نازک ہے ایک نازک مزاج ہے جمعہ پودیاں دے دوالے وار بنائی دی نا پودیاں دے دوالے اور یہاں بار بنائی دی ہے اس واسے کہ کوئی بکری کوئی پرندہ کوئی در لنگ دا بندہ کوئی پریادہ بندہ آج ساکستان تے ملکی ایس ہے جتے سیکنہ انہیں ایس باستے بہاں سے لگ دے ہیں ایک بہاں سے بھی لگ دے آو دونٹ رکھاں دا تھا ہمتے سیکر رہا پہلے اندھا اتنے حلات ایسے نے کوئی بھی ہمیں کر سکتا ہے بار ایک بار بند نہیں چار دیواری بند نہیں چار دیواری بند نہیں پھر اندھے نے ایک کمزور نہیں جتی چار دیواری کمزور ہو جائے وہ کتھر جائے گی سار اٹھاؤ یار مضبوط ہو انہیں چار دیواری بڑھو انہیں حفاظت کرو تسی مضبوط ہو مضبوطی دیواجہ تو اللہ فرما دا ہے ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنْفَقُوْ مِنْ عَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے تو آریگر بگر آپ میں اچھی نشان اشارہ نہیں کر سکتا اے پردادار بیٹھے نے اے تسی بیٹھے ہو اپنے مالوں سے اپنے مالوں سے ان پر خرج کرو نیرا حاکم بندے جاؤ کے اے خرج کرو اے خرج کرو جڑا خرج کرے نا آپ پی کما کے او حاکم ہوں دے جیدی بیوی استانی ہووے تیاب بے لاؤوے او حاکم نہیں ہو سکتا او جڑا بیوی دو ہوں دے لوڈ کرادے حاکم کھا دے میرے موہ لوڈ دے کماؤ انہوں نے لاؤ ہاں حاکم بننا آسان ہے اگر بی بی گریب کر دی ہوئے تھے ہائے ہائے یار بی بی اس کرو آئی ہے جس کار موٹر سیکل کوئی نہیں اگلے کار آئی تو موٹر سیکل تھے باگے مگر بندہ آندہ ہے بے جا کری بھئی ٹھیک ہوں میں تو پتا ہوئے تیہاں نہ دیں رو پایا سونا حاکم نے حاکم نے رو پایا ہے پی ساڑی موٹر سیکل ہے تو اڈے کار تو موٹر سیکل نسیب ہی نہیں مگر بہتے آن نڑبیں کہ تیہاں بٹانے پیچھ دے لیں رو پیا پاندھا تیہاں تیہاں چار موٹر سیکل نے وہ اگلے کار جائے تیہاں کھوڑ کار ہوئے گی تیہاں رو پائے گا تیہاں تیہاں کار آنے کار چو جائے تیہاں گپرا ڈونی چاہ گی کہ کوئی نکتہ آنے پاڑا کہے بندہ جائز کوئی نہیں جہاں گیر ترین جائز کوئی نہیں آہی دا مطلب ہے کہ یہ ایسے بندے ہیں جنرہاں پڑا جائز ایسی بیٹیاں بہت بڑے پہ اوڈیاں بیٹیاں جنرہاں جائز اپنا وہ جائز اپنا ہیں تیہاں دے اگلے بندہ موٹر سیکل کرکہ نمی لیندی صدقے بھائی جس بی بی دے باب دا جائز اپنا ہیں اوڈیاں گے بندہ کرکے آکھے وان ٹو فائیو لیندی نمی لیندی اور کیاں نمو میرے ہر آس چھڑے گی تھوڑا جب چھٹھو ٹھیک ہے ایدہ مطلب ہے مردہ روپ پہندہ ہے حاکمیت جتاندہ ہے جہ دو بی بی تو امیر ہندہ ہے بی بی تو امیر ہندہ ہے رکھ مولوی قرآن تحت پورے عرب دی ایک کی امیر سی حاکم کیسا ہو رہے گا کمال ہے یار پورے عرب ایک کبھی بھی امیر سی جدہ مارنا اللہ محمد روگے نہیں کرے سوج محمد کے سہاق مداناں میں مہربانی بہت شکریہ لوجواناں ایدہ مطلب ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ اب آدھرم شاہد رو بسم اللہ شکریہ حاوہ صاحب حاوہ صاحب بہت مہربانی مولا تواناں جزا دے وے مولا تواناں سہت کام نہ دے وے اللہ توڑی بینائی لے کے آئے میرے عزیز دوستو میں ارز کر رہے ہاں عورت پائمال سی انہوں کمال تے پہنچایا مصطفیٰ نے ایک ہور قرآن دی آئے تھی اوپر دینا اللہ فرماندہ ہے سورہ مبارکہ نسائی جی سات نمبر آئے تھے سات نمبر سوڑ لئی نا ستے خیرہ ہو جان گیا میرے مولا دے خاضر اللہ اللہ فرماندہ ہے جو مرد ہوتے ہیں وہ ترکہ پاتے ہیں اپنے والدان کے ترکے میں سے وہ ورسا پاتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں اللہ فرماندہ ہے وَلْاقْرَبُونَ قریبیوں کا بھی رشتہ ہوتا ہے رشتے کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہ کچھ وراست پاتے ہیں لیکن جو والدین چھوڑتے ہیں اس میں مستور کا بھی حصہ ہوتا ہے بی 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 وارث ہوتی ہے مستور بھی وارث ہوتی ہے اے سوالے میرے پنجاب اندے شامل نے دجھے ہمیں شامل کرا اے میرے کل جنا قرآن نے ایدہ ترجمہ کیتا ہے شاہ رفی الدین نے ایدہ تشریح حاشیہ لکھیا ہے شاہ عبدالقادر محدث ہے دیلوی نے جیتے ترجمہ ناڑی مہنس مکمل نہ نہ ہوگئی تو سواد کی یہ وہ فرمان دینے کفر میں رسم تھی کہ عورت کی وراثت نہیں دیتے تھے کمالے کمالے یہ کفر میں رسم تھی کفر کفر میں رسم تھی کہ وہ عورت کی وراثت میں حصہ نہیں سمجھتے تھے جب یہ آیت اتری جب یہ سورہ نساء کی آیت اتری فرمان دینے اس وقت کے بعد اب 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 اے میں اب پڑھ رہا ہوں اب پہلا میں نہیں سامنے پڑھ دا پچھلے ٹیم بھی میں نہیں پڑھنا اب اب دا میں نے کی پنجابی جی ہونا اے وزیر اعلیٰ جا کھلا گے جاؤ چنگے رو پنجابی سمجھنے لگ پہ وہ میری حمایت ہو گئی یہ پنجابی دی کال دیو نا کہ پنجابی بچیا نڑ بولو کیونکہ ساڑھے ہر واج ہے میری نوہ ہے وہ میرے نڑ پنجابی بول دیئے تے اپنے شوہر نال اردو پہ بندہ پہ میں کہا کھوڑی ہے اے مونڈا میرا لکھنا ہو جو آئے اپی یہ ہے وہ تھے پڑھتا رہا کہ تے لکھنا ہو جو کی پکار نہیں ہے اسی دوے پہو پھو ترہا ایک کو بگت ہے جے میری نوہ دیئے انکر کوئی شاہ کھانی پینی جے علی آپ نے ناشتہ کرنے مریم نوہ صاحب ساڑی بہت قدر کرتے ہیں جتا گوجرہ نے جاندے ہیں تو پنجابی تقریر کرتے ہیں میں پھر سمجھنا کہ کمال ہے کسانوں کام سے کام گوجرہ بھاڑے آرہے ہیں پنجابی کلچر دا احساس سمجھ دے ہیں گوجرہ جو ہے گوجر سارے پنجابی ہوئی بولتے ہیں گوجر کا دو فارسی لکھتے ہیں یار گوجرہ والا ساڑا شکر ہے الحمدللہ لاجپال دے فضل نال جے گوجرہ دی وجہ تو دو دو بندہ پی سکتے ہیں پنجابی تے بولی سکتے ہیں نو جناب پنجابی تو دو بے چیزیں کٹھیا کر دیں لگا لیکن اردو دا فکرہ رہ لکھا ہے انہوں نے کہا کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراست نہیں دیتے تھے اب جب آیت اتری تو اب عورت کو بھی مراث ٹھہری عورت کے لیے بھی مراث ٹھہری میری آواز جنی اہم ہے انہیں کٹھ دیں لگا پتہ نہیں اثر کی نہ ہونا ہے قرآن تے میرا حد جے مسلمانوں عورت کو ورثا نہ دینا یہ کفر کی رسم ہے ہائے ہائے عورت کو ورثا نہ دینا یہ کفر کی رسم ہے اسلام کی رسم اے رسمہ جو کہ دو بندیاں نکڑنا ہے اجیتہ کسی انیک احمد صاحب نے جلے نگران مذہبی امورد وزیر صاحب نگران انہیں ایک احمد بہت پڑے دکھے بندے نے انہوں نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم کلچر میں گھوسے ہوئے ہیں اسلام میں تو آئے ہی نہیں تو انہوں نے کہی کہا لے پڑے علی شاہ بندے نے یہ گھلہ بڑی ہے یہ چھوٹی گھل ہوں دیئے مفہوم بڑا ہوں دے انہوں نے کہا سی رواجہ چپسے ہیں کلچر چپسے ہیں کلچر چپسے ہیں اسلام تے جایا ہی نہیں اینی دیر ہوگی جساڑے پہوں دادے نے مسلمانوں حسن کلمہ پڑھ گئے تیاجے تاکہ ساڑا کلچر نہیں پہ مکدہ اوئی مائیاں اوئی کھارا ہے کہ نہیں یاراج رسمہ کے دو مکی ہیں تو انہیں گلد سا پکی جہیز رسمیں وراست دینیں تو آڑی کیا بات میں پینا جہیز ہندوستان دی رسمیں وراست این دینیں اب پرانے سما انہیں چہیے دو مجیاں دیتی ہیں دو پیٹیوں دیتی ہیں وہ پیٹیوں دینا چا اندر سا وراست چوہی اسہا لیسا دینے جہدو کیسے تھی نے وراست چوہیسا منگیا وہ نہاں گا تین snow دو مجیاں دیتی ہیں چار ٹراک بار کرلو تو راجدی نہیں تم مہربانی کارنا جیزنا نہ دے کیا بات ہے اور یار جیز نہ دے بڑی 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 ستن نہیں ہونگی بندے میرے خلافوں نہ ہونے جنہاں زیادہ زمینہ نے جنہاں دیاں باقی دے بولو نا میرے نالے اسیتے جنہے تینہاں توفے تاہب شاہ جی دینے ہیں ترہے مر لے دا مکان سی میرے والدے گرامی دا ترہے ساڑے ترہے مر لے دا مکان سی او دے چو سا ترہے پہنے میرے یہاں بھی دیا ساں کیتی ہیں تو جو ساڑے کو توفے توائب دیتے گیا نے اساں دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہو گیا مگرہ انہوں نے مر لے کی اترہوں مر لے چوہاں حالانکہ منہوں اے مولا نے میرے بانی کیتی ہے تو میں اترہ ماں دی خدمت کیتی ہے انہوں نے مکانہ چھدمت کیتی ہے اترہ ماں پہنگا دی الحمدللہ ایک نو پورا مکان دیتا ہے ایک نو مکان بنا کے دیتا ہے ایک نو ضرورت سی اود وچ میں حصہ دیتا ہے تو میری بھٹی پیانے کوئی نراز ہوگی کرنے لگی پورا نہیں پیانے حصہ دیننا میں ہبے اٹلیکٹر تو لے جا میں پورا حصہ میں تے اخلاقل پیانے دیننا اخلاقل مطلب اسی کرنے ہے جیتے بھٹوڑے زمیندار نے انہوں نے مربع زمین ہے اور بچھو براست بندی ہے نا بندی ہے نا ایک گلدہ ساں اجراتی اپنی دی براست دا حصہ کھا گیا ہے نا اور بطولہ لڑی گلدہ تو نراز ہونا چاہیے کیوں نراز ہونا چاہیے کیوں نراز ہونا بولا تو انہوں جزا دے بابا جی بہت شکریہ اوئی اللہ دیو بندی ہے انہوں نے حصہ ہے قرآن حصہ رسی ہے جلدی ببین مولا تو انہوں جزا دے بابا شاد رہو میرے عزیزو بجری گلدہ مسئلے دیئے وہ میں کرنا پیانے کی اسی بھی فسیں ہیں تو اسی بھی فسیں ہیں پرانے سے وہاں نے چچے پنیاں پاندے ساں کھارے آرے دن تو انہوں پتا ہے اور جنہیں پنیاں نے بولو سارے چودہ چودہ سال دی بیٹھ اور چھاڑ مارتے رانہ صاحب چھاڑ مارتے ساں گسل ہندہ سی کھا جنہیں کھارے دن کھارا آرہ دن ساں وہ گسل کر کے او ایسا گسل ہندہ سی منڈا ناندہ ہندہ سی واجہ واجدہ ہندہ تو دوارے بیبیاں کھورے دیں کھلو دیں اللہ معافی دیں انہیں گسل کرنا انہوں نے ہندے دوارے کھلو دیں سارے پھوپیاں تائیاں مائیں کھارا پہ ہندہ ہے پیسے پہ سڑ دنے کی تو انتصی ہے اسے کھورچ بال وڑے رہے پیسے لبنا رہے ہن جہے چڑھا بال کھورچ وڑے ہیں وہ پیسے پہ لبنا رہے تھے کہ انہوں ساں میں جہے وہ دے موں کو بالا باستے پیڑی گال نکل جاتے میرے عزیزو یہ روای سارے ہندے ساں چپنیاں سمجھ دیں کارپرسوں میں مثال دیتی ہے کہ چپنیاں پتہ ہی نہیں سو تھے کچھ ہو رہا ہندے ساں انہیں دس ساڑے علا کے چاہے ہندے جیدے نل نہیں ہوں ہانڈی دے ہوتے یار رکھی دا ٹکڑ او مٹی دے ہندے ساں او رکھ گئے ٹکڑ پانچ ساتھ آنجھے اٹھوتے انہیں مار چھاڑ چھاڑ مار کے بی بی آن دیا ساں ہاں بی بی تے روب رہے گا میں بی بی دیتا ہون تے چھاڑ مرو آئے دیکھو او دا منکہ پچے تے دا روب بڑھے دین آنے پاسے تے آئی نہیں نا سی آرہ بی تے چپڑیاں ہی کوئی نہیں سن دیا سوابہ چپڑیاں پر نہیں ہیں ساں کی کر دیو یار اللہ دیو بندیو او چپڑیاں تے جیدے کون پارا بندہ ہوں گا سی او دے کاکھنی چھاڑ دا چپڑیاں پارا تے مارا منڈا اید نال دا اید نال دا بچہ آج نے نے سمار جا بچے بی تے اے چھاڑ مار دے ساں تے بی بی آتھ مر لگ گئے اے گیا کوئی گل نہیں کوئی بات تے اے اجے رسمانی سے مار کے پر مکدی اے اجے بھی کہیں تھانتے ہیں ایک گلتہ ہے ہو گئی اٹھویں ستمی نسل چوی سے کلمہ پڑے آوے نا تے رسم قدی جا کے مکدی کمار ہے اب آدھر بھائیار اے رسم قدی جا کے مکدی ہے اصا ہاتھیوں نومنے جنادکار رسمان کوئی نہیں دین ہے کیا بات ہے توٹی جہیز رسم ہے جہیز دین نہیں لوکہ مسواہ کیتی ہے کدے لوے کے نبی پاک لوے کے بندیاں چٹی پاک بنیے نبی لوے کے مگر لڑ لمک آیا ہے یا نبی پاک لوے کے بندیاں چھلوار اچھی کیتی ہے انگرہ نبی تھی سننا تے کے تھلے کپڑا نہ روڑے ایدھا مطلب ہے یار مسواہ تک دوں نبی لوے کے ہیں کہ نبی کی کردے سانا نہیں جو کرنا ہے نبی مانگ دے سانا نہ ہوتھو کرنی ہے نبی پشبول آن دے سانا نبی گسر کرتے سان نبی چٹے کپڑے پانتے سان اور تیویوں میں بیعا ہو جو میں نبی بیعا ہی ہے خدا اے صدق جامعہ اور بیٹی بھی تو نبی بیعا کے بخائی ہے نا نبی تھی واحد کائنات تے بیٹی ہے جدا ایک نکا نور جو ہے دوجہ بشریت جو ہے ایک نورانیت جو ہے دوجہ بشریت جو ہے صحابہ اکرام نے جدو خاصتگاری کی تیرہ جناب سیدہ دی اللہ نے جبریل نو پیج کیا کیا مصطفیٰ انہوں دس میں ارشت بطول دا نکا علی نے پڑھ دیتا پڑھ دیتا ہے تے جدہ اگے نکا ہو چکا ہے تا رشتہ نہ پوچھے اے صحابہ اکرام حضرت تعالیٰ کو آئیت کرنے گے تُس ہی پھر پوچھو سانت جواب ہے حضرت تعالیٰ فرمان لگے کمال ہے اور مزاج بکھنا ویسے تے بندیان دینے سارے ایک ہو جائنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آکھا تُس ہی پوچھو تے علی فرمان دینے میں آئے آئے طبیعہ دا ہی فرق ہے مزاج دا ہی فرق ہے علی فرمان دینے میں سرکار کروں جا کے جنب سجدہ تھی خاص گاری آپ کرا انہوں نے آکھا انہوں نے تو اڑے بڑیس والے بزرگ نہیں دنیا تو رخصت ہو گئے تو آپ ہی گرل کرنی ہے تب تُس ہی بھی کرو اس ہی بھی تے کاریل نہیں حسامی تے کاریل ہے یہ نا علی فرمان دینے میں تم جیسا نہیں نے جا کے جنب سجدہ دے مطلق نبی نوکی آقا چونکہ یہ نکاہ تھی ہو نہیں ہونا سی تو ہنگو بتا ہے نبی دے علم دے وارس نے اڑی جان دے سانا کہ نکاہ سجدہ دے مرنوان مولا فرمان دینے کس دن چلانگے جمعہ تو بعد بھومانگے گرل کرانگے اور جمعہ دے جمعہ بندے اڑیگ دے سانا ایک جمعہ تو بعد حضرت علی فرمان دینے کہ آج ہی میں گرل کروں آج گرلو بھی گیا ہے حضرت علی سامنے بھی گیا ہے مولا بیٹھتے ہیں محرابیچ نال صحابہ اکرام سارے بھی گیا ہے کنی دیر حضرت علی چپ کیتے رہے اے 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 سامنے چپ کیتے ہیں جیڑا بولے تے نحج البلاغہ بندی آئے آئے اے جیدی بلاغت کائنات تے دنجی بلاغت ہی کو نہیں رہ دی جیڑا بولے تے نحج البلاغہ بندی جیڑا اے سامنے چپو جاؤن مصطفیان نبی سامنے علی چپ کر کے بھی گیا ہے کنی دیر بیٹھے رہے سوہبہ اکرام کھوڑو آنکھ ہنٹے گل کرو میرے لو بھی کھویا گل کرو کرو بھی گل کرو بھی گل حضرت علی فرمائے میں سے ٹھہرو انا حیاء ان شرم انا سیرت تیبہ لوگاں پر دست دینے چپ کر کے بیٹھے رہے پھر پہلا علی نہیں بولیا جمعہ میں پڑھایا قرآن میں سامنے پیغمبر نے فرمایا علی کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہائے ہائے علی کوئی بات کرنا چاہتے ہو مولا علی پھر بھی نہیں آکھیا کوئی حیاء دی گا لے کی بلا پھر بھی نہیں آکھیا کہ میں اس کام میں آیا میرے مولا دا انداز میں کھو تے من جاؤ یہ ہی بلا فصل ہے من جاؤ انہوں ہی بلا فصل ہاتی ہونا چاہتا ہے میرے مولا فرماد نے علی کوئی بات کرنا چاہتے ہو علی برمانگر جو علی کہنا چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہائے ہائے جو علی کہنا چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہائے ہائے نبوت مسکرائی تو مسکرائی کے فرمان دن مجھے اللہ نے پھر خبر دی ہے صدقے جامل اللہ اکبر یار سکرائی حلالی حرابی دی پہ جان اللہ دا خیم رکھنا رہا مصدر کانو پتہ ہے میرا موضوع مصدر دی عزت ساری تقریب سے سون رہا ہوں اینی عزت اندیہ مصدر دی کہ پیغمبر دے سامنے پہ کہ مولا علی گل نہیں پکر دے اینی در پردہ پہ رکھ دے فرما دینے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تُو زہرہ کی خاصتگاری کے لیے آیا تُو زہرہ کے لیے خاصتگاری کے لیے آیا ہے اب کوئی بھی مولا علی کہہ سکتے ہیں جیا جیا تُو سی بے خود پڑھا نا میں اوہ یارہ جی تو نبی خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے اللہ نے خبر دیتی ہے تُو سی زہرہ کی خاصتگاری بستے آئے ہو کہہ سکتے ہیں نا مولا علی جی نا آئے آئے علی فرما دینے آپ مخبرِ صادق ہیں تو آپ کو جو خبر آتی ہے صدق بھر آتی ہے آپ کے پاس خبر اللہ کی طرف سے پہنچی اور ٹھیک پہنچی تُو سی اندازہ لاؤ اے رشتہ منگیاں کی لیں گیا ہے تتاکی میں ہوئے ہیں پھر مولا نے دستہ پہ کہ میں شادی کری دیئے ویسے عرشتے ہو چکی سی فرشتہ کی تیئے ساندہ سنوازتہ پہ کہ میں تینہاں توڑنی آنے کہ میں تینہاں بھیانی آنے پھول مسواہ کر لئیے نبی علوہ کے پاس کئی بند ہیں اندھے نے کو آلوہ شاہ لوہ کو کسٹڈ بنایا جائے وہ اندھے نے بنا لینے اوہ بنا لینے مٹھا کھانا ہم نبی دی سنتے نبی کھانے تو بعد خجور کھان دے ساندہ ساریاں گلہ دو نبی علوہ کے کیتی ہیں ساریاں گلہ پیغمبر علوہ میرے اببا جی دے پارون دے ساندہ میں ہوں دو میٹے کی تے ساؤ سو دو سو سو لیلہ ہوں دا سی پارو کم کر دے ساندہ کسائیاں دا اببا جی وہ فرجے دے گلے میں نو مگر کچھر دے ہوں دے میں بڑا تانگ سا ہوں نا پارو چارن تو وہ ورجن دیا ساندہ پیڑا تے لے لے لوکانیا پیڑی آجتے وہ گڑا کر دے انہیں ایک بندہ سوٹی آڑا ہوئے تو ساؤ پیڑ پارو ہوئے وہ جدو مرضی ورجن دے مار دے مار دے میں کچھ کھائی جان دے میں کھا میں یہ کام نہیں کرنا ایک ورہی میری والدہ ماجدہ منو سمجھانے لگے پچھا رہے سادہ ساندھے منو سمجھانے لگے تھے وہ گو میں کوئی تھوڑا چاہا سارے جی میں بچے شاہر ہوں دے جی میں تو سی ہو وہ منو وہاں دیئے پترے اے ڈانبہ کرییاں تھے سرکار دوالم بیچار دے سننا ہی سننا تھے میں کہا پھر میرا ویاں بھی کسے ایسے تھائیں کرنا چاہا تو ساکہ اور نہیں فرمایا جڑی بی بی ایڈی امیر ہوئے وہاں سے کہا پترہ کو گلات رہا نہ کر ہے نا اسی جڑی سوکھی سوکھی سننا تے نا وہ مان نہیں نہیں تے جڑی اوکھی ہے ان جھاڑ دے نیا وہ یار مسواق تک تو نبی نوالو بے کے کیتی ہے وہ بیٹیوں میں رخصت کرنا جو میں پیغمبر کیتی ہے جہ تو زہرہ دا جہیز پڑھنا ہے بچو چکی تے مسلہ تے ہرشا پایا کیا نا سبحان اللہ تے توٹ رکھ کے اولے ہونا تے نگی ہے کمانے یا کوئی بندہ جمعے ہیں تے قرآن تے آکے ہاتھ رکھے کہ میں محمد تو زیادہ امیر ہوں جدہ دوت رہاں دے کپڑے ہرشتوں ہوں دے لے جدہ کنیزہ واسطہ سیب ہرشتوں ہوں دے لے جدہ وسیعہ دے غلام مٹی دے کہ جنت لکھ دے دے بھائیں جدی خدمت گارہ بچ خدیجہ تلکو برائے پیغمبر تو وڈا امیر کوئی نہیں میں کوئی توانوں او گل نہیں کر دیا اسے جا کے تو ساں کھڑے بندہ انہوں پوچھے تو اپنی بیٹی انہوں جہز نہیں دیتا میں بھی پسے ہوں توسی بھی پسے ہوں راڑکیں نکلنے ہیں نا نکلنے کا دو ہے نکلنے ہو دو ہے جدہوں کسے وڈے سارے بندے نے انجی شادی کی تھی کیوں سی اسی امیرہ دے مکلد ہیں منو نا منو اسی امیر بندے دے مکلد ہیں جمعیوں کر دا ہے دس امیر بندے مسجد اچھ نکا کر کے تیٹ اور دن غریب سوکھے ہو جائیں اور جنہیں بھائیں کھانے ہاتے پابندی لگی یہ غریب سوکھے ہوئے نہیں اے بڈے تو شروع ہونا ہے کام نکیاں تو شروع اور یار نہیں ہونا بڈے کرن کہتے ہو جائے گا بڈے نہیں نا وہ کر دے بڈے امیر نے اوپر ساڑیاں تھی یہاں پڑھنا کی گھر وہاں دیئے نے انہیں اوہ شادیتی ہے اوہ شادیتی ہے اوہ شادیتی ہے اوہ سانوں میں دے نہیں پہنے دی اسی کی کریے اسی بھسے ہیں اے راڑکر نکلنا ہو دو ہی ہیں جیڑے بھلے ایسا دین ہے چاہوں نے جہیز رسلام نے فرمایا یا علی اتے ہو گیا تیری شادی اتے تھے اٹھے ہوں لیں دیئے ایتھے کر دنے ٹھیک ہے سامنے بیچے ساتھ تو صحبہ بھی بیچے ساتھ آوہ ہی ہم سو آ کر لیے روایت پڑھن تو بعد اے بھی یہاں چھوڑنا ہے کہ پیغمبر نے بیٹی کے میں ٹھوڑی اللہ کرے سب تے اے بکتاوے میں پیانا اللہ کرے سب تے بکتاوے پہلے بڑے بڑے کام کرنے گے تھے چھوٹے چھوٹے کرنے گے کسے امیر مندے دی موٹر سیکل دک پہی سیر پرنے دکا جیدو اٹھے آنا وہ دیکھ گوڑے تو پینٹو دی پاٹ گئی سے اگر سارے غریبیاں آب پاڑ لے تو ساں پینٹاں بیٹھیں ہیں جنہیں گوڑیاں دیکھ وہ نہیں کوئی پھٹیاں ہوں دی وہ ہونے پاکے دا پچھو بڑھن کے ہونے دی ہیں اے کسے امیر مندے دی پینٹ پھٹ گئی گوڑے تو دیکھ کے وہ کسے غریب نے بیکشا ہوں ساں کیا بھئی کم آن وہ ساں آپ پاڑ پوڑ اگر ہونے بڑھن کے ہی انجدیاں ان لنگ پہی کریے کی ایسا تقرید کرنی ان دیئے کسے وڑے بندے دی اے دو وڑا بیسے بندہ کو نہیں ہو جی میں آپ پہ پڑ آئے آئے کائنات اے دو وڑا بندہ اللہ بنایا کوئی نہیں جیدے نور تو بچھر بڑھنے نے اے سارے نور سان میں انہوں ساریاں گلہ آؤں دیئے کوئی پڑھنے لڑا آیا تو میں دسانگا بچیاں میرے لوگیں میں تنہوں دس دیں گا اس کو ریفل ہے کیوں پڑھنے ہی ہونا سکھ تنہوں کیوں خطرہ تھی کون غلام عباس صاحب غلام عباس صاحب آگے غلام عباس صاحب میں کئی بری پیچھو بیک ہے تو ہاں تو اڑو بیک ہے نا میں کنی بری بیچ چکا پیش آیا میں آپ چار پڑھنے گا سلوات پڑھو آگنا آؤ جی آؤ غلام عباس صاحب میرے بان شکریہ ایک بری پڑھ لو سلوات نا لے زیارت کر دے جاؤ نا لے سلوات پڑھ دے اللہم سلی علی محمد و آل محمد فیر پڑھ لو اللہم سلی علی محمد و آل محمد بسم نظر کر ختم کرنا جی میں مسواق نبی علی و بحکے کی تھی پاک نبی علی و بحکے پتھی پیشان لڑ نبی علی و بحکے لب کہے تے بیٹیاں کمیٹ ہو رہی ہیں چیزی اور یارے بھی تے سنت ہے آجے بندے مطمئن نہیں ہوتا نوے میں تو نسائی گا آجے بھی نہیں سنتے میں دوبارہ ہونے ہوں ذرا تکلیف دیاں تو اٹھ کے کھلو جن تو بحکے لب اور پھر سن لوگے میں مزہ آرام نکل کر رہے ہیں رہیہ لگاتے ہیں مہربان تو جو ہے مقامہ ادا مطلب ساریاں سنتاں نبی دیاں اپنائیاں نے بندیاں کراچ مٹی دے پیالے رکھے نے بڑے بڑے امیر لوگاں نے جو آنے دے سرکار مٹی دے پیالے چھپیندے سن ابھی انہیں پیالہ صرف اس وقت رکھے ہے کہ بندیاں نو پتا لگے ایڈا محبے نبی کوئی اور گھر نہیں سارے کسوانوں میں جارنوں ایک پیالے نا تو نہیں ساری سنتیں عمل ہو جائیں اللہ دیا بندیاں جو پانڈے نبی علی رکھلا نہیں نبی دی ترہ رکھلا نہیں تو پھر بیٹی دی شادی بھی انجھ کارنے میں نبی کی نبی کی میں کیتی ہے ایتھو گالے شروع ہوئی ہے پیغمبر نے فرمایا یا علی تو آنے کوئی پیسے ہیں چلو تو ساکھا کھ بھی نہیں سنے تو میں ساری مجز پڑ گیا ایتا مطلب پیغمبر دی سنت چی شگال شاملے کہ جنہوں شادی نیڑے آوے نا بچی والے آنے دے پیسے نہیں پوچھنے لڑکے آنے دے پیسے پوچھنے اور کنی دولت پوچھنی ہے بچی آنے دی کے بچے دی بچے دی یار ہی تو اڑکوں کو پیسے آنے تو انہوں پتہ پیسے کارنی سن رکھتے ایک خاندان کو پیسے نہیں سن ہوں دے اور یار وانڈا ہوں دے سان جو کماندے سن شاملوں یتیما بے وڈان نو وانڈ کے ہوں دے سان لمبی گال نہ ہو جا میں اس گال نو بیان نہیں کردہ جنہاں لوگاں انہوں گریب آکھ ہیں نا انہوں نے اینجی گریب آکھ ہیں اے جی میں سمجھو کہ جناب میں انہوں ایتھوک بندہ اٹھ کے آکے موروی ترکڑ کو پیسہ ہے تو میں سارے بوجھے پھول کے ویش کیا کھا آئی آئینی تو او میرے کلو اے لیل ہے تو لے کے اپنے بوجھے چاکے ہوں ترکڑ کو پیسہ ہے میں کھا نہیں تو میں انہوں آکے گریب جو ہے ہوں کھاں جی دیکھو لے آوے انہوں گریب نہیں آکھ ہی دا نبی دی جنتی دکھا گے نبی نوی گریب گے چھوڑے واہ بھائی واہ شابہ شہر جمعن دا اے گریب نہیں سانے جو کماندے سن شام نو دے ہیں انہوں نے سانے حضرت امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ تو آڈے کار بھی تو انہوں کو تا پیسہ کوئی نہیں ہوں جس آڈے کار بھی کوئی نہیں ہوں ہزی نہیں وانڈا انہیں وانڈ کے آئے ہیں حکمینی دسوں کی کرنا اتشادی ہونا کہا کہ میں کرانے جا حکمین ادا نہیں جا کرنا میرے مولا فرمادنے اکم کرو جمعن دے ہو کرنا فرمایا تو آڈے کار کی کی فرمایا ایک کوڑا ایک تلوار ایک زرہ جڑیان دے ہو شہرہ کھلینا جڑیان دے ہو بچو بے چھڑنا حضور نے فرمایا کوڑا ضروری ہے سواری باستے بھی اور جہاد باستے بھی تلوار بھی ضروری ہے اسلام دے تفاہ باستے تے آزلہ بے چھڑا تو ساکی کرویں جنہوں سواد نہیں آیا جہاندہ سوچے مولی صاحب کنوٹ پھول گیا نماز دا کنوٹ پھول گیا کنوٹ پڑھ دے نا وہ پھول گیا انہاں پڑھے گی نا نماز پڑھا شڑی انہاں مگروں آکھا ہے مولی صاحب اے بقیدہ واقع ہے توہاں کنوٹ پڑھے گی انہاں کھو چلو ہونک پڑھے شڑو مولا نے فرمایا زرہ بیچھا زرہ اندیسی لوئے دی جاری جیس سامنے بھی اندیسی یہ نموڑیانت بھی اندیسی پچھے بھی اندیسی تاکہ تیر تلوار وجہ تے بندے درجس ہم بچے میرے مولا نے فرمایا یاری اوہ بیچھا فرمایا بیچھا نے وہ حضرت تری تی جیسی زرہ سی باقیدہ صحابہ نارو عدی سی عدی باقیدہ صحابہ چار چفہرے سی حضرت علی تی صرف سامنے سامنے سی وہ جیسی عدی کو وکڑی میں تے ہونے تھی چار سو اسیئے روپیان دے بھی کی توسی انداز اللہ وہ سامنے سامنے سی ایک سوا بھی ہاسکرہ تھوڑا جیا تے فرما دینے یاری اے زرہ مولا بھائی زرہ عدی فرما ہے عدی نہیں پوری ہے تو اسے کہ پچھلے پاس ہتے آئی کوئی نہیں فرما ہے میں کانڈ دے کے نہ سناو پچھلے پاس ہم محفوظ صدق جاوان صدق جاوان آبات جدو میں کسے مہدہان چکانڈی نہیں کرنی میں نو اہل صدق جاوان صدق جاوان چار سو اسی ارپیان دیو وکی او دے وچوں یوں سطوفے آئے جنہیں بی بیو دے نبی نے ٹورن او جتا تو ہاں جیس سنے ہیں نا جیس جنہوں اندے ہو او نبی نے او دے وچوں سطوفے خرید دینے کدے چھو او یارو حق میر چھو بس ہو گئی ہے شادی سمجھ لو انہوں اللہ کرے کا دیئے محول بنے خدا دی کا سمو اسے ہی چار سو سیاں چو جیڑی جیڑی شے آئی اور پیغمبر نے اسے حق میر چو خرید کے دیتی آج جنہیں پرادو لینی ہیں نا سو رہاں کھوڑوں اور دس کروڑ حق میر دے وے تلیلہ جیڑی جیڑی شے لینی ہیں اینہ بندیاں نو کھوڑیاں آتا پہنیاں نے پرانے زمانے چازار پہ دی مجھ ہوندی سی اگر اندھان دو مجھے لینی ہیں دو مجھے دو پیٹیاں ایک ہم شروع ہو گیا وی ارزائیاں تلائیاں کھیس وی بکھرے مگرمیاں دے بکھرے سردیاں دے بکھرے مجھیاں دیا پالا لگیاں دس دس بارہ بارہ ہیٹ ہوتے انشاءاللہ کئی میرا آئی تو تلیلی سن آئی ہیں ٹنگی ہوتے ٹنگی پانڈے ٹنگے ہیں اندھے سڑ پرانے زمانے پڑھ چھتیاں تھے وہ سینیاں تھے جگ تھے چھنے انشاءاللہ واجہ آنگوں اتھے ٹنگے رہے ہیں ساری زندگی واجہ کسے لا کے بجاہ لیا ہے چھننا نہیں کسے تلے لیا سال بعد ماجرین تو پھر ٹنگ جھڑنے میرے آپ پہ کیا دیتے ہیں انہا سمان کٹھا کر کے فضول لکھوا آگے کہ جدو موری مسکین نے پوچھنا کہ حکمہر کنہ لکھوا نہیں تھے اندروں بی بی نے آ جانا چٹا تو بٹا لے کے شریح شریح تو شریح کنہ بطیر پہی ہے دا سانے تو ہی سے سارے جپانوں آیا تو ہم کی پتہ ہوگی کنہ چندہ سے حکمہر کنہ بطیر پہی ہے بڑا چہر رہنہ صاحب بطیر پہی ہے کبھلا شاہ جی دا سانے رہنے تے غلام آباد صاحب جیڑا ہاتم تائی دی کبرت لت مار دے ساننا منڈے آڑے بطیر پہی ہے دا سانے رپی ہے بچے سوڑا آنے ہوں دے سانا کنہیں سوڑا ٹھیانی اچھ آٹھا نہیں ہوں دے سان چوانی چہارہ نہیں ہوں دے سان رپی ہے جی سوڑا آنے ہوں دے سان اوہ ہاتم تائی دی کبرت لت مار دا سی اوہ صحیح اوہ تے تیر پہی ہے گن کے نا تے تیر پہی ہے ترہ دسان تسان دے تے ترہ رپی ہے رپی ہے دے آنج دے کے نا سکھنا بطیر پہی ہے دا سانے مولی صاحب اے نام انہوں حق مار دے 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 تے باقی رکھنا آپی رکھنا سوڑا آنے اللہ چھے آنے جنہ بطیر پہ یہ دا سانے دے کہ ترہ ترہ مجھا لئیاں ہوں انہوں دی بلا جانے محمد حق مار کے نصر مولوی اے سوڑا نہیں دست دے اوہ حق ماری علی دے پہ اوہ دا گی تا سی میرے عزیز دوستوں میرا آخری جملہ ایجدیاں شادیاں ہو جانے اللہ کے دعا کرنا میرا حق ہے کے نہیں اوہ یہ دعا کرنا دعا ویچی مجلسے آج دی تینہ پیغمبر آنگو توڑنا چانے ہاں حق ماری علی اسی ہوتے وچو ہی دے نا چانے ہاں سانو جیز دے اندشہ ہو کوئی نہیں جی جیز دی لانتنا نا ہوں دی تری جی تھی تے بندے روننا لگ پہن دے جی تری جی جم دیے نا دے خروم آئی آجان دیے اے کنے وی آئے گا کنے وی آئے گا اوٹ گیا بچارا تری جی پھیرو پہئی ہے اے دا مطلب ہے نبی یا موی آئیاں اوٹیاں دے رحمت سا اور یارا نبی دے تری جی شادیاں اوٹیاں دے تیر رحمت سا خدا دی منو عظمت دی قسمیں نبی رہ تھی توریے میں اللہ کے دعا کرنا خار کا ایک مہربانی فرما جی ساڑے دے حکم لانا ہے نبی دے سنت دے مطابق اسی تینہ توریے تینہ لے تیارا تھوڑے ہی بولے ہو میرا ہر بہتے امیروں میند تینہاڑے ہی تیارا ہوں ہی اے میں ہی ٹورنا چاہنے ہوں جہے پنجابی دیا سمجھ آ گئی تو مجلس ہو گئی لوگ اندھر بڑے چیدہ کھلوتا سا وہ اندھر میں کھلوتا سا میرے تو نہیں لگا تو اندھر نہیں سمجھ آئی رہو نہیں تو ایتھو بی بیاں جانتے اور جاکہ فارسی بولن لگ بینی انہوں تھے ایرانے ایک بندہ چیک پیا کر دا سی دیکھ بی بی اگا ہوں کیاں دیئے وہ اندھر انہا سمان تو سی سوار ہو کے تجار ہو تیو کیاں دیئے آگا اسی پہ ہوتی ہی پنجابی سمجھو پہی گا فارسی بولنے میں نو تو تو سویرے ہی آگیا اسے کہ میں نکلے ہاں منڈا آگیا موٹوسائی کرتے میں کتے چلا اسے کہ چونگو میرے سر میں نو تو لگ گیا تو خال کا سی تھی پیغمبر دی ترکٹور نا چاہنے ہیں سانو جی میں نبی نو تو لگ گیا نا اینج دا ٹوٹے لانا کمالے یارو تھوڑا جہیز دے ہو گھڑے جڑانی دا مرید ہوئے جدو دما دی مطمئن نہیں ہونا دیسی کی کرنگے یہ دا مطلب ہے تنیاں ٹورنی آن تے سیرت رسول پڑھنی پہ گی تنیاں قبول کرنی آن تے سیرت ابودار پڑھنی پہ میرے یہ تنیاں پہنا آج پیغام سوڑ لو تو اڈوہ سے بھی پیغام زاکر دیواراں تے لکھ کے جان دینے وہ آنکہ نے میں آج کندہ تے لکھ کے جان رہا میں کہا ٹھیک ہے تنیاں پاوری دینے لکھ دار ہو باقی میں جو سن دی رہا میں کندہ تے نہیں میں اپنی آنکہ تنیاں پہنا دیا چادران تے لکھنا چاہنا آئے آئے انہیں دیا پاکیزہ چادران تے اندر لکھنا چاہنا جدہوں تے چادر لینے انہوں وہ بی بی یاد آجائے میرے عزیز دوستوں پینا میری یہاں تنیاں میری یہاں جدن شوہر لدیا لدائیا آوے نا گوشت نال تے فروٹ نال ادھر نے ساڑیاں تنیاں پینا آنکہ ادھر نے ساڑیاں تنیاں پینا آنکہ نے اتھاں اٹھکے موٹر سائیکل پھڑو اببا جی آئے جی جدن نرا خالی پہیاں اندر رہو دا ہے ادھر باہر آنکہ نے اببا آئے نے اوہ اندھی یہاں تھی کھجر ہوں دا فردازی کتھوں آئے مہربانی کریا جی پورے خیبر دی فتح تو بعد ہر کھر بندے جڑے لدے آئے لینا اوہ دی وجہ دا نالی ہے کمالوائی مالے گنیمت لدے لدے عبادر ہر بندہ گھر وڑیا سونا لے کے چاندی لے کے چربی لے کے چادرہ لے کے اونٹے بکریاں لے کے تے زمین دے کاغذات لے کے جڑا کمیاں چودری بناوے انہوں علیہ اندھے جڑا مزاریاں انہوں مالک بناوے شگریاں انہوں علیہ اندھے اے سارے مالک بند کے آئے تھے لدے لدائے اے نا سمان لے کے اندر آئے پھر ہر کار عزت ہوئی کارکار علی نے بندے عزتدار بنا دیتے عزتدار بنا دیتے نری تلوار لے کے جڑا کارایا نا اوڈا نا حیدر کر رہا ہے صدقے جاوہ میری تقریر دا آخری جملے پہنا تینیا تو انویس قرآن دا واسطہ جے تجھا پردہ کیتا ہے بطول دی سنت تجھے کراچ رہا کرو بطول دی سنت غیر مردہ نونا بکھا کرو بطول دی سنت ایک آج سنت میری لار لے کے جانا اپنیوں چادرہ دے اندر اپنے ازینہ دے اندر لے کھلو بلگیر لالچ کے شاہر کے لئے اٹھنا بطول کی سنت ہے بی بی نے حسد کے یا بی بی نے اٹھ کے فرمایا یا علی مدینہ میں شور کیسے ہے فرما اندر اے بھی کہہ سکتے سنو میں مرحب مار دیتا ہے میں اڑا دیتی یا عرشہ اے تیرے زرف تو دوہ جہان ہوا رہا ہوں بی بی فرمایا یا علی شور کیسے ہے فرمایا کچھ نہیں آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہوگی رسالت سرکھ رو ہو گئی بی بی فرمایا کس کی وجہ سے فتح ہوا فرمایا آپ کے شاہر کے سبا کل اعلان ہو گیا تھا کل اللہ موسیلے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح تو میری وجہ سے ہوگی فرمایا تو یا علی آپ اپنے گھر میں کیا لائے آپ اپنے گھر میں کیا لائے میرے مولا فرمایا اللہ کی رضا بی بی فرمایا یہ تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی اپنی تنوار تھے اپنے علم نہ اپنے ختمیں نال تھے اپنیاں بیسان نہ جڑا غریب باندے کاربسان داریا او دا کاربندیاں این جو جھڑے آجے بھی نہیں میرا حصہ ہو گیا ہر بندے تھی تقریبا آئے نہیں یا کسے دان سوہا گیا جیڑا لوکاں دیکھا رہے ہیں جو ساندھر ہے کدیرہ رو او دا کار لوکاں این جو جاڑے ہیں آجے بھی افسوس واسطے سڑھیا تھی ہم بیٹھیں افسوس واسطے سڑھیا پینا بیٹھیں افسوس واسطے سڑھیا ماں وہاں آئیں اجنے میر صاحب نہیں نا دیکھ کار خیر ہے الحمدللہ خیر ہے خیر ہے اللہ اس کارچہ ہمیشہ خیر رکھ یہاں انہیں لوگ تنیاں پیڑا لے کے کی لینہ ہے افسوس کر افسوس کر انہوں نے کیوں کرنا ہے کوئی سید نہیں اے بھی افسوس کر دیں ایسے یہ نکل کرنا ہے اے ازادارہ ہم دردی درشتہ او پھر افسوس بند ہے ایک سان پوچھ دیں اے ٹینٹ لا کے اجازتہ لے کے اے دوروں دوروں بندے ساتھ کے تو اسی آپس چوب ہے کہ افسوس کیوں کر دیں افسوس کیوں کر دیں ساڑھا ایک کی جواب ہے سانوں اس قرآن دی کا سمیں او دھی ہاں پینا نار کسے افسوس دیں شبیر دی ہمشیر گان نار کسے نالی اکبر دا افسوس کیتے اس افسوس واسطے آثر آیا اے بڑی میں کی دستا اے بڑی امیر بی بی میں دو تین جملے شدی پردہ روایت بھی نہیں پردہ اے بی بی پاک زینب اسلام اللہ علیہ حادی عادت تاہرہ ایسی کہ بی بی تھوڑا بول دے سانوں عادتاً تھوڑا بول ہائے آئے کے وہاں میرے حد تسی گلنیاں گلنیاں سوچ دے ہو میں سمجھ گا تھوڑا بول دے سانو بی بی پاک ایک دجی عادت تاہرہ بی بی پاک گلنیاں تھوڑیاں کر دے سانوں تیسری گلنے کہ زیادہ گلنہ بی بی صرف امام حسین نل کر یعنی مامول بی چگی نا باقی دیا ستارہ پرامانے کو گلن بی بی نل کرنی تسی نا تو امام حسین اللہ علیہ السلام نوان دے سانوں کہ تسی جدو کٹھے بھو ہوگے نا اے گلن سارا زہرہ دی لادلی نال وڈی نن کر حضرت امام حسین وڈے سان تیسری گلنے بھی چھوٹے پیو نوان دے سان کدی کدی کہ حسین اے گلن سی تو میں سمجھتا ساتھ تسی جدو بھو ہوگے نا دووے جدو دووے کٹھے ہوگے نا تیسری گلن کرے امام حسین فرمان دے سان تواڑی موجود کی چھوڑا میں گل کر رہا تسی آپ کرو نا مولا فرمان دے سان کہ اصل تواڑی ملاقات زیادہ رہندی ہے تسی زیادہ بہت رہندی ہے زیادہ بہت دیو نا آپ پس اوڈی پتہ ہے اوڈی پتہ ہے اوڈی بجا ہے کہ اینا ماما بیٹھی ہیں اینا ماما نو وہ بڑی گالے اینا ماما نو ہی پتہ ہے کہ میرا بیٹے دی عادت کی کدھوں اٹھتا ہے کدھوں پانی مانگتا ہے کی حاجتوں دی بیٹے نہ پتہ ہوں بی بی پاگتا ہے جنہیں بیٹے حسین سن انہوں پیاس بہت لگ دیسی تے شروع توں شوٹے آنگے انہوں پیاس لگ دیسی بہت زیادہ میرے مولاد حضرت سیدہ اپنی حیاتی وچ ایک موقع میں پورے وسوق نہ کروں ایک موقع بابا جی ایسا نہیں آن دیتا کہ شبیر اٹھ کے اکھیا ہوئے بیستر توں اللہ تش ایسا منہ میں انہوں پیاس لگتی جہاں دوں امام نے منگنا ہوں دا سینہ پانی وہ دوں بی بی پہلے کھلوتی پہلے لے کے بی بی کھڑے لگتی وہ دوں امام حسین لے وقت جا پتہ سے امام آنجے آکھ کھولتے سانتے بی بی آتی سی پانی پانی پینا ہے حسین میٹا پی پانی آخری بی بی پاک نے حضرت علی نوہ کھا ایک منوہ میں اے میرے تو بعد ایسا نہ ہوئے بی چار پائی تب ہے کہ حسین پانی مانگ گا رہے تو اگر چون لوگ ستیر ان سارے تو پھر کی پڑھیں گا پہ اوہ دے پچھے کھلو کے بی بی زینبہ گیا امام آتی ہی وعدہ کر دیا تو ایک دعا کر میرے کھڑوں نہ مکے صدقہ ہے تو دعا کر میرے کھڑوں پانی نہ مکے شبیر نوہ پہلا پیش کرانگی منگرن تو پہلے منگرن تو پہلے پتہ نہیں سارا دن دا سو مہرم نوہ بی بی اپنے کنان آل شبیر دیا لہا تشکے میں سن دی رہی خدا دی قسم بی بی اور پھر بی بی پاک زیادہ ساؤں دے نہیں سن امام حسین اللہ السلام دا بار بار آکے تیان رکھ دے سن بہت یہ کہنا کدھر کر دے سن امام حسین اللہ تو اٹھا دل دوخے لے تو اٹھا گلی گل دو دوخے حضرت علی علیہ السلام دے آن دے بی بی آواز کٹ کر لیں دے سن قرآن پڑھ دے سن بی بی کٹ آواز کر دے سن مامول تو آشتہ بولتے سن لیکن جدو بہت آشتہ قرآن پڑھ دے سن تہل بیتروں پتہ لگ جندہ سی علیکارہ آگئے نے حضرت دل قابو کرو ایک وین پڑھا ایک وین میں ایک کتاب چپڑے ہے او تو ارسام نے پڑھ دینا میں سمجھ نہ کہ جیدی پڑھی لکھی گا لینا او دن آزد اس وقت سے بڑا دخت ہے کہ وہ کسی بنائی نہیں دی میں بنا کر نہیں پکر دا اے جیدو ترے ہیں نا کافلہ دس یارہ مورم ہو تے پہن جاتی تھے پوری زندگی جیڑی اس ویر نار صرف زیادہ بولی ہے تے ویر اے دے نار بولے نے آج گزر دیاں حضرت زینبا کیا چپ پی ہو گیا میں نے اتحاد دی نہیں کسے اور نار ہر لکھ صدقی جانا جیڑی ایک رات تے کئی کئی بار اٹھ کے وین دی سی خدا جانے دا سو محرم نوز کے میں ٹھو رہا ہوئے گا آ سڑیاں تیاں بیٹھیاں نے پہنا ائرپورٹ تے پتا ہندہ میرے بیر نے دو سال بعد آ جانے چار سال بعد آ جانے سارے جی ہار پان دینے تے خوش ہندے نے تے چمہ پین دے پھر دینے آئس کریما کھان دے پھر دینے پہن گٹھا چھ لگے لگے ائرپورٹ تے رون دی حالانکہ پتا ہے دو سال بعد آ جانے سارے کر دیں اندرے کیوں رونی ہے بات شگر ہی نہ کر رہا تھا میں ایک پہن دا جملہ سن لیا میرا جگر کھا گئی پتہ نہیں کون سی پہن سی کسے پرانو بدیا کرنا ہی اوپے آپ پرہ کر کے اندرے کیوں رونی ہے سال نہ کر رہا تھا تو دعا کر میرے واسطے میں انشاءاللہ آ جانگا چھوٹی جدو ملی نا میں چھوٹی لیک پہلا سال بعد نہیں کوشش کر رہا گا یہ تو دو سال بعد تو ضرور آ جاؤ گا اس گھن کی تھی پتہ نہیں میں نو کیڑی کیڑی پہنی آ دائی آج بہکہ گھن لگی چھتی آ جائیں میری طبیعت خراب رہی متے تیری میری کتے آخری ملکات راب وے میرا سارے جان تو سوڑا ویر جنہوں پتہ ہو وے میرا دوسال آباد ہونے اوچھوپ نہیں کر دی جنہوں پتہ ہے آج نہ جان دے پیاب آج نہ جان دے انہیں پھیر نہیں ہوں آگریہ کے جملہ سوڑا ایک اندر کنات سی جڑی کلیاں دے نال لگی سے جتے کلیاں دے نال لگی سے انہاں کلیاں دے اگلے پاسے ایک تقریبا پلانگ اگے ایک کنات حضرت عباس گول لائی سی چار چفرے خیمے دے وہ بھی میں پڑھ کے آگا پی روندہ رہے ہوں وہی بحضرت عباس فرمایا کہ اگر کوئی ایس خیمے چھو بی بی نکڑ کے نال دے خیمے چھو کسے کام جائے تے میں تے گزر دی تے نظر کسے دیتا ہے آیا کھا جو جتے تو اڑا ہے درمیان آنا پی لڑے اے دے تو ذرا اگے جتے اوہ منہ دوست اگے بیٹھے پیشلے ہیں تو ذرا اگے اوہ تھے ایک وڈی کنات سی اوہ دے تے کوڑے دے بیٹھا بندہ بھی نظر نہیں سی اے دا مطلب تاں ماما باہر آکے کوڑے آتے ویدیا کر دیا بیٹی امام حسینوں کا کیوں کہ نظر وڈی کنات سی اے چھوٹی کنات کنے لوائی سی حضرت عباس ہے تے وڈی کنات کنے نا حضرت عباس ہے تے پھر تروار لائے کر دوائے کون پھر دے حضرت عباس تاں عباس تے قتل تے بی بی فرمای سی واہ جا باہ حالو ساڑھا پردہ موک گیا میرے عزیزو ایتھو امام تورے نے میری بیٹیاں زیادہ احساس کرنے ایتھو تورے نے اوٹھو تک اڑھتے گئے نے چھوٹی کنات تو نکلے نے ایک کو جملہ ہے اسی جو رہے مسائب پڑھنے ہیں نا جی خطیب ساڑھا احساس ایک ہو رہے کیونکہ اسی وینٹ جوگیں بھی نہیں دے بند بھی نہیں پڑھ سکتے احساس دے کے جانے ہیں اپنا سوڑے رہا یا سو آج ایتھو امام تورے ہیں ایتھو لے کے وارلی کنات تک جنی واری شبیر نے پلٹ کے ویٹ کہنا جہ دو میرے مہباد رونا جوان جہ دو میرے مولا نے کوڑے تو پلٹ کے ویکھے آئے تے بی بی پاک رڑو رڑو نا رو رڑ کے روئیے اوٹھک لو آج ویندن پر جہ دو آخری واری کوڑا باہر نکلنا گیا نا اوٹھو بعد پھر ظاہرن نیسی ویکھنا نظرانی سر ملییا اوٹھے میرے مولا نے کوڑا روک کے تے تھوڑا جا کوڑا انج موڑ کے نا اے ایک واری اچھے طریق کے نا اے عزیزوں او آخری وارس ایک روایت مطابق ایک اور واری دوبارہ آئے میں لیکن ایچھو نکلنا گیا اے آخری ملاقات پہلی ملاقات اے آنجوے کھانے اے روایت دل کابو کر میں پڑے رونا پہلا ہمشیر نے سی پہلا دے دل نہ سکن دے میں حیران ہو گیا ہمشیر دے سامنے ویر رو اے جیڑے بڑے امام حسین دے آنسو آئی تھو نکل کے اے ریش مقدس ہے نا جی اج دے تک آج تاراں بڑ گئی انہا آج روئے ننہ تو پہنڈ رون دیاں بیکھے ہیں ہاتھ دا اشارہ کر کے اندرے زرار رکو پھر زنوہ دنے میرے ناڑا اندر میں کنات تو بی بی لمی لمی قدمہ ناڑنا ایڈی جلدی آئی ہے زمین تے چادر دا پھلا خات پیا دیندہ سی آج ویر دے کور دے کور آگے کھلو کے فرما دیے ساری رات میں شہید تیار کی تیلے میں تھکییاں فرمایا نہیں امام دی جائی تیرے دل وجہ میرے پہو دا حوزن ہے فرمایا سارا دل میں پتران دیا لاشاں پتیزیاں دیا لاشاں سکیاں پر آمان دیا لاشاں ہاں تے فرمایا میرے جزوف بے کیا جے فرمایا نہیں فرمایا میں تیرے سیر تھلے کھلو کے خطبہ پڑھن دا بھی حوزنہ رکھنیاں میں یہ جو خطبہ پڑھنگی لوگانوں پتہ ہی نہ لگے گا آلی بول رہے ہیں یا کوئی آلی دا بیٹا بول رہے ہیں یا آلی دی بیٹی بول رہی ہے تے فرمایا میں نو پتہ ہے تو اٹھی ساری منازل تو اٹھے واسٹے کوئی مشکل نہیں تو اپنے باپ دی زینتیں آج بھی دا مووے کے بی بی فرما دیئے پر ہون میں موک گئی ہے آئے آکھیں جے جدو آکھیں نا ہون میں موک گئی ہے پھر میں میں نو ٹور گئے پھر میں نانے خبر دے چکے میرا نانا تے نو ٹور نہ پہنے تیری لاش گولو لگنا پہنے میں نو کہتا نہیں بھانیاں پہنیاں نے میں ہر شائعہ دی رضا تے قبول کی تیئے پھر موک گئے کیوں اینہ نو پتہ لگنا پہلا پردادارہ نو پہلا پتہ لگنا تو آنجوے کے بی بی نے فرمایاں میں پتہ دے اندہ حوصلہ رکھ لیاں میں اکبر ٹور اندہ حوصلہ رکھ لیاں ایک مہربانی کری میرے سامنے روندہ نانے وہ تیرے آنسوں میں نو کھا گئے دے وہ تُو قدی نہ رو میں وہ میری ماں دا مہنگا بیٹا وہ میرے نانے دا ناز بیٹا تیرا رون زینب نو کھا گیا ہی آواز ہوں دیئے پوچھنا کیوں رو یہاں نہ میرا پیو موت تو ڈر دا سی نہ میں موت تو ڈر نہ آواز ہوں دیئے دس وے زہرہ دا چاند اے یو جملہ آخری کیوں رو یہاں رون دی بجا سنو تا میں نو اجازت دے دیو فرما دینے کچھ بھی نہیں زہرہ دی لادلی آج تینوں کھلوتے آب ایک ہے نا کھلوتے سیر تو لے کے پیرا تک تیری چادر میں کی سیر تیری چادر میں کی تے تیرے پیرا تک جدو میں چادر لمبی میں کی اہمیں دیلے چک گل نہ آئی ہے تو میرا لون نکل گیا فرمایا اوہ گالو سنا تو سی بھی سوڑ لو شبیر نے پہنگر کی تی ہے فرما دینے اہمیں ویک کے نا تینوں تے میرے دیلے چک گل نہ آئی ہے کدھی میرے قتل تے گل موکے جاں اے تیرا پیرے نا خیمے ہجو بھار رو دا آواز ہوں دیئے بے فکر ہوگے درجو جدو تک خیمے کھلو تے رہے میں پتول روانگی جدو خیمے سڑ گئے میں آلی بڑھ گئے اس آب روانگی از طور پر ہوگے تانا خری آار یوں میرے ایند ایک Вы آج کریں میں حق مالا ہگر میں حق با بیدہ ہکڑا شاہر سخی شبیر کے مقبول بارگا فضائل امو صاحب خان مدہ جناب زاکر غلام امباس جبا صاحب آف سرگو دا برسمت محمد اہل بیت محمد صلابات یا علی مدد ہو بھائی میرے الویکو میں شام دا دوارا اے سچیاں دا ممبر جھوٹیاں دے لانا دے میں شام دا دوارا پنجی مارمدان امام حسین دے میں میلیس کرویں دا پہاں مومن ہیوے اے سارے لوگ میں نو جان دے ہیوے میں پاک سین دے نیاد لے کے امام حسین دے نا دے چڑھ دا واسطہ علی اسگردی پیاستا کوئی مومن میں سیدنو خالی ناولاوے نالے اے میں نو فالے جو سیدن مومن ہیوے یار میں سال بعد ہی تیایا گنا کوئی مومن امام حسین دے میں میلیس کرتے علی اسگردے سونے بچڑے دن یادے میں نو خالی ناولا کیوں ترائے لاکھ ربیہ خرچے میں پنجی مارمدان امام حسین دے میں میلیس کرو نہیں ہے تو اسی جلدی جلدی تو اڑے کول پیسے نہیں علی اسگردی پیاستا صدقہ مولا تواری جے بی ڈے سی میں سید امام حسین دے میں میلیس کرتے آ بابا میرے بات کرنا میں بھائی سین دا باستی سید امام حسین دے روگا ہاتھ جوڑیں میرے بات جپا صاحب دے باستی اللہ بانیے مجلس نو بخت تخت نصیب کرے کر بلال اندہ صدقہ میں پوری زند کی قریب سید امام حسین دے کو نہیں آیا اللہ غلام بات جپا صاحب نو بخت تخت نصیب کرے کر بلال اندہ صدقہ اللہ دوخ تکلیفہ دور کرے میرے نلبوں تاون کریں دے اللہ حفظ و امان ترکھے میں سیدان غریبان مسافران میں ذلہ ملتان حضرت شاہ شامس دوں آیا میری یہ دینین پوتر کوئی نہیں علم گوائے پوتر ہوئے اللہ مار لوگے حسین دے صدقہ میری سیدادی بھی مارے میں لالا کے بکھ ہوئے بھی ہاں میرے گھر کھامنے دے نظر اللہ تنیاز حسین پاک حسین دا حصہ سمجھے امام زمانہ دا صدقہ سمجھے حسین دا صدقہ سمجھے کوئی بندہ میں نے خالی نہ موڑے ساریاں میری دیاں بیٹھیاں پردیت پاک حسین دیاں گنی دے میں نے پاک حسین دا حصہ دے تو پوترہ نے دعا کرے سا میں کلا میرے ناز کوئی کوئی نہیں میری نیاز میں نے دیوائے امام زمانہ دا صدقہ کوئی بندہ میں نے خالی نہ موڑے انہوں نے خالی نہ موڑے نہ موڑے بندہ میں نے خالی نہ موڑے علیہ السلام سلواتکا والیہ وعلا وابائیہی فی حاضی الساعت وفی کل ساعة من ساعت لیل ونہار ولیا وحافظا وقعدا وناصرا وطیلا وعینا حتا تسکنہو ارزکا طوام وطمتیاہو فیہا طویلا بسم اللہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم میں ہمیشہ رزت کردارانا کہ دیڑی دعا منگل لگا اس تو کو بڑی دعا اپنے اور تھوڑے واسطے اگر میں نے یاد ہوں دی تو میں یقیناً ہو بھی ضرور منگا اس تو بڑی دعا میں نے یاد نہیں اگر تسی ضرورت مند ہو تو آمین ضرور رکھنا بسم اللہ ارزکا طوام بسم اللہ ارزکنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہ اکتبنا من زوار الحسین وجلنا من الباکینا فی ازائل حسین اللہم اشہرنا تا تا لوائل حسین اللہم اشہرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا جنتا من باب الحسین اللہم ادخلنا من باب الحسین جتنی دعوان تھوڑے سردیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعوان میریاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعوان دیم مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما دے مدقیمی علی محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث منہ الہ الا وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدہ مدی خاطر جس از داردار اتنا دل تڑپ دے اتنا دل مچل دے اتنی بلند سلوات اللہ اللہ ناحت وارب الیترام باتشاہ حسین دے ماتمی زدار صدا تو غیر سعداد اجازت ہے جو شاہد علی اکبر باتشاہ دے تیبو طایر بابے دی تیبو طایر نلیند صاف کر کے اسے تھلووز کی کٹھا کرنہ لیندل سٹیج میں اپنا نام پرچ کر آمی خبرو ذکر پاک دا ماحول تلڑا صاحب کی بلا بڑا ہی روحانیت نل پڑیا اور تو سنبی اپنی نمازش کے دا سردہ خبرو ادا فرمایا سنجکہ بے دا ذرا خیال چھوڑ دینا چندے علی آباب جڑے نے گزر دے راسن بس ہگل آغاز مجلس اٹھتے کریے تاکہ تھوڑے وقت تر زیادہ پڑیا جاوے اپنے اپنے حصے دا سنننے اور اپنے اپنے حصے دا بولنے اپنا کام نالا لیتنی چھڑنا اپنا کام آپ خود کرنے وہ دی وجہ ہے وے کجڑا بندہ صفحہ ازاتے ذکر دی زینت بن کے سید بند ہے تو دی جھولی دے ویچ مولا یقینا خیرات اتا فرمائے لے اور خیرات محدود نہیں ہوندی لا محدود ہوندی وہ خیرات اتنی ایک شبیر جھولی اچھ رکھ دے بے او دی جھولی اچھ جن دی اچھ ہوندی او اگو کسے دی جھولی اچھ ونڈے تے او بھی اگے ونڈ سکدہ اور نہیں فروایا جنا تو اپنے اپنے حصے دا بول دے روے اور اپنے اپنے حصے دا سن دے روے او نووے کتھو اڈے حصے دی خیرات نال اللہ لے جاوے اور فضائلِ آلِ محمد تے ویسے ہی میرز کردہ رانا کہ چہرے تو بس اتنا پتہ لگ گے جڑھی آسان دا دے نا اٹھ کے بولنا دویں ہاتھ چک کے نعرہ مارنا کھلو کے بولنا آئے تے بڑی یوکھی جی دا دے سوکھی دا دے وے بجید و زاکر فضائل پردہ پہ آوے تے تیرے مو توں نالہ لے بندے نو پتہ ضرور لگ گے بجنہ دی گل پہ یوندیئے اونا نال کوئی اندہ رشتہ ہے اے سب تو آسان ہے اور میں تو مرشد ہوں مربانہ زاکر مجلس دے نا کچھ حصے مستحب ہوں دیں اور کچھ واجب ہوں دیں مستحب حصے ہوں دیں زاکر گواوا سبحان اللہ کیا کہنے پھر پڑھو اے مستحب دو کم مجلس دے وچ واجب دی حیثیت رکھ دیں جالس تسی ویکھو نا تو دی ریکارڈنگ ویکھ لو دو پھر زاکر گے داد گھٹ ہوں دی درود دی آواز بھی اچھی ہوں دی آئی تے مولا امیر دے نارے دی آواز بھی اچھی ہوں دی ہیں ہے سیزاد ہونہ گل سن لو ان ایک باری او دے باج جنہیں تھوڑا دل کرے ہوئے کرے ہونہ درود واسطہ بھی زاکر نو بار بار آکھنا پاؤندا بھی اچھا اچھی پڑی نے اچھا نیوی پڑو اچھا نیوی پڑی نے اچھا اچھی پڑو وہ دمک سے دے بھی تسی کو وری اگر سجا کے سونی کر کے پڑو جو سنوے کوشش نہ کرنی پوے بھی نیوی پڑو اچھی پڑو دوسری بات زاکر تے داد نال راج نہیں سکدا میرے اگر سارے اٹھ کے کھلو رہو تو میں اکسا ٹنگے رہو کھلوتے رہو میں ان کی میں تے کیمریا لے ناکسا پھیر کیمریا نیٹھتے جاوے پتہ لگے میں بھے مجمع کھلا رہی کھل اے دو پچھ ہوا جا میرے ایتھ ہوا کے وکھا اے نا سارے انو دیکھ بندے کھلوتے تو ہو سی انج کہ میں اگر جتنی داد وصول کرا وہ میرے بعد ایک کرم دا سلسل ہے نا جاری رانا وہ میرے بعد جڑا ممبر تے بھوختر شاڑی شاڑی صاحب جڑا ساڑے بعد کھڑا ہو سی وہ ساڑے تو زیادہ داد وصول کرسے اور ساڑی دادو دی داد دے وچھ لک جاسے نظری نہ اسے میری داد تے گڑی دی باری کھلن تک ختم ہو جاسی ہکو نام مرتضی جڑا کبر اچ کم مونے جڑا حشر اچ کم مونے اس تے کوشش نہ کروائی کرو ترلے نہ کروائی کرو بھی علیدہ نہ سونا کر کے رہو بسم اللہ سیرنا دیا کرو بسم اللہ جی جی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ٹھیککو مین بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک صدقے صدقے بے شک بے شک بے شک یاو علی مسدر ہو حضور عباد و شاد علی سڑا شلاختی کارڈ اتنی انہا کوشش جو کی تھی یہ ماحول کھل گیا مبلغ اعظم صاحب دے کے جملہ صداد دی موجودگی جو پڑھ ہوا اسماعیل صاحب کی بلادہ جنہا پوری زندگی گلچ کپڑا پاک یادیان بی بی میں دنیا نہیں چاہی دی میں نے اتنی خیرات عطا کر بے تیرا دشمن سوال کرے تے میں چوپنا رہنا پاگو پرنٹا لے دوستان تے زاکر دا آکھ ڈھیر ہوندہ ہے تو جلدی بولے کھو میں چوپنا رہنا پاگو مبلغ اعظم صاحب جڑے پینڈیٹ وڈن لگ دے آن پہلے ہونا پینڈ وڈن کوئی نہیں دیندہ تے جدو اس پینڈ دے وچووو وڑ کے پرلے پاسو نکلنہ تے پچھا موڑ کے وے کھنا تے ہار گھار چھا دی چھتے غازی دا علم لگایا ہونگا مناظرہ پی آن آن دا چلدائی کازی سیدو رحمان صاحب دے نال گل چو گل آگی توڑ میں کردہ پی آن کازی سیدو رحمان صاحب دے نال انہ دا مناظرہ چلدہ پی آئی اوہی باہ دے مذہب حقہ دے بڑے مناظر صاحبے تو یاں اسماعیل صاحب نو مناظرے دی جا بنے دیاں بنے دیاں نویچ گل دی جا اسماعیل فرض کیتا ایک میٹ وستے تو آگ بمیشیہ نہیں فرض کیتا ایک میٹ وستے تو آگ تو بمیشیہ نہیں جڑا منویدہ پہ فرض کیتا ایک میٹ وستے تو آگ تو شیہ نہیں اسماعیل صاحب پوری گل سنینا فوراں کتاب بند کر کے سامنے ٹیبل تے رکھ کے اوہ دیاں کچھاک پا کے آدھن کازی دوبارہ جررت نہ کری گل کرن دی میں اوہ فرضی کیوں کرا جی دے وچ علی نہ ہو اندہ صبح کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے بسم اللہ رڑا نہیں چاہ سکتا بسم اللہ میں وہ فرضی کیوں کر اللہ اللہ زندہ بہت اللہ مونم آدھ. نمت لکھ ہند77 نمت لکھ وأنا نمت لکھ ملين موسیقی 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 نارت حضور 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 کاریل قصائد پاکستان دے ہر بڑے ازا کر دے ہم سفر و ہم رکاب سیزاد جناب پیر سید عمران درکازمی سام مولا قدم قدم تے محافظت فرماوے جا مناظرہ اصول مناظرہ دے وچھے ہندہ ہے کہ چپ نہیں رانا ہندہ بندہ بولدہ راندہ ہے اگر ایک بندہ چپ کر جاوے تو دو بندے نہیں نہ لڑ رہے ہندے ایک بندہ خموش ہو جاوے تو سمجھو دے دلائل ختم ہو نظریہ مات کھا گیا اس وقت گل دی جا بنان وستہ کیا زکیہ قاضی قاضیہ کے اسماعیل عجیب گل تجھے عجیب قوم ہو شیہ تجھے پرچے برداش کر دے تجھے علی نہیں چھڑ دے تجھے بم بلاس برداش کر دے تجھے علی نہیں چھڑ دے جی اچھا جی تھوڑے جوان جل نہ چلے جاندے جوانی دے ویچ بڑھڑے ہو کے نکل دے تجھے علی نہیں چھڑ دے بڑی ہم اس تورات بیوگی برداش کر دیا تجھے علی نہیں چھڑ دے تو ان جانا پیار ہی نہیں عجیب لوگ ہو تجھے عجیب لوگ ہو تجھے اڈے جذباتی ہو علی دے متعلق وہ فرض کرن دے تہورتے بھی تجھے علی تو اگے پچھے نہیں ہوندے فرض کرن دے تہورتے بھی تجھے علی تو اگے پچھے نہیں ہوندے اسماعیل صاحب اپنا ٹیبل چھوڑ کے ہو دے ٹیبل تے جا کے غصن الحت مار کے آدن کازی علی چھوڑن دا ساریاں تو وڈا نقصان ہے علی چھوڑا تے ماں پڑین دیئے کہ فیدہ اس بندے دا جڑا بیٹھا سفتے ہاں او دے کل حت بیا تو اس بلد نہیں کیا علی چھوڑا علی چھوڑا نہ انجھ نہ کر انجھ نہ کر پلیس علی 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 غار فرمارے ہو جانا علی چھوڑا تے ماں پڑین دی ایک حصہ تلاوت کرنا ہے اوہی حکم ہے اوہی دل ہے پڑھن تے ایک لفظ دی بادشاہ بلہ انہوں کن بھول لے بھئیے اوہ یار ہے پس وہ انہالا ہر بندہ ذاکر نہیں ہوندے اوہی دے کی مجلس دید دے پہ ہوندے منویک بادشاہ بڑے بندیاں نہ لگا بڑے بندیاں نہ لگ تھا پاکستان دے حالات تے انہوں کو ڈھکے چھپے نہیں رہ گئے اوہی دے شیشہ ہو گیا ہے وہ کوئی بندہ شامی بادشاہ ہوندے ہے صویرے نہیں ہوندے تو کوئی صبح بادشاہ ہوندے ہے شامی قیدی ہوندے قیدی بادشاہ ہو گئے بادشاہ قیدی ہو گئے اے نظامِ کائناتِ اللہ شیشہ بھی کھا رہے ہیں بے اللہ دی زمین تے جنو تھون اقتدار لبے نا او دعا کر کے نہیں ٹرنا سیر سٹ کے ٹھرنا باواجی میں ایک جملہ آنا ہر متکبر انسان دے تکبر نو ختم کرن وستے زائل کرن وستے اسو نایج البلاگا پڑھنی چاہیے امیر المومنین علی علیہ السلام جدو زہری خلافت دے وقت ممبر دے بیٹھے اور مختص وقت اندائی جدو امیر المومنین سرکار ممبر تھے باندیا اور خطبہ پڑھ دیا او دے بعد علی مسجدی چٹائی تھے باندیا علی چٹائی تھے بے کے فیصلہ کر دیا تجھے یہ تھے یہ ہوتے میں کلام امیر المومنین دی یہ گل تھوڑے تھے پلچڑنا چاہنا علی چٹائی تھے بہ کے فیصلے کرنے آتے کسے بندے آنکہ پوچھیا سرکار بادشاہ تھے مسندتے سونا لگ دائیں تختے سونا لگ دائیں تجھے چٹائی تھے کیوں باندے ہو ہائے کائنات وارا امیر تیرے سے ایک جملے تو علی فرمایا اس تو زمین دی چٹائی بچھا کے اتے بانا جڑا بھوئے تھے باندے ہو اوہ ڈھاندہ نہیں اب جو بحال رضوان علب جی میں زفر بھائی جڑا زمین تھے باندھا ہے اوہ ڈھاندہ اوہ ڈھاندہ نہیں بادشاہ یہ آلی بادشاہ قیدی بادشاہ ہوگی بادشاہ قیدی ہوگی ریڈی آلے مزدور دے پتر اٹھ کے سٹرگل محنت کی تھی اوہ بادشاہ ہوگی بادشاہ دے پتر نلائکی تو کم لیا اور ریڈی دا مزدور ہوگی یہ لفظ بادشاہ بڑے لوگا نل لگا کو جاکھنا چاہتے ہیں اور بڑے لوگا نلو لتھا بڑے آلے لگا اور بڑے آلے لگا لتھا کو سال دا بادشاہ کو دو سال دا بادشاہ کو پن سال دا بادشاہ کو ست سال دا بادشاہ وقت سملیاں ترٹ گئی کم ختم ہو گیا کو دا سال دا بادشاہ سپینش فلو دے بعد ایک بندہ میں نے یاد ہوندہ ہے امریکن صدر آئی اوہ مرشد کو مسلسل ست وری بادشاہ بنے آ تے آخر اووی بادشاہ نہ رہیا بادشاہ بادشاہ بن دے رہے تے وقت بادشاہ لفظوں نلو ہٹ دا رہیا اے پورے پاکستان دا مجمع ہر زلدی نمیندگی موجود ہے ہر علاقے دے ازادار موجود نے صرف لاہور تے نہیں المین دے درمیان کھلو کے اضافی طور تے پیادان بے بات وی قرآن لیا میں قرآن سیرت رکھ کے مجلس شبیر تُلے کے قابد رکن جمانیت ہتھ پا کے گل کرن وسط تے تیاران اللہ دی پوری کائنات دے ویر لفظ بادشاہ یا اللہ نل سوڑا لگ دے اللہ دی پوری کائنات دے لفظ بادشاہ یا اللہ نل سوڑا لگ دے بیلیاں ہوں ہیک بندے دیواری بندہ بولدہ پہ ہووے نہ تے دوجہ دیواری چوپ پہو جاوے تو بندے آدھین پیٹھے نے آدھین جا ملی بیٹھے نے پیٹھے نے ذکر دی رونک بن کے بانا چاہیتا توجہ بحال ہے جنب لفظ بادشاہ لفظ بادشاہ سردار بسم اللہ یا اللہ نل سوڑا لگ یا حسین نل سوڑا لگ دیواری بندہ مزاج بھی ہے کہ پچھے پچھے رہاں رہو یار مزاج بھی ہے کہ جملہ میرا نہیں باوری سرکار لالہ دی پھر عمران شاہ دی ایر صاحب جملہ ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب علاللہ مقامہ ہو اونہ دے مجلسی یہ ثانی ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب علاللہ مقامہ ہو اونہ دے منہ دی کتاب ہی چپڑے آئیوات ممبر تے پڑے پھیل گیا ہر بندے دے شہزین موجود ہوئے دو ماندہ مزاج ہے کہ جملے تو پہلے تمہیدن ایک جملہ آنا تاکہ جو گل واضح ہو جاوے جڑی کرنا چاہ رہے ہیں دو ماندہ مزاج ایک کے کمیں اندھی جاگیر بھی مول ہے جس بندے ہاتھ نہیں چاہیا اور سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں فارسی ج پڑھ دا کھلو تھا اندھی جاگیر بھی مول ہے میں مجلس دے وچوک بچہ کھڑا کرا اور بچے نے کھڑا کر کیا کہاں توں شبیر دی دانش گاج جانا ہے مجلس حسین ابن علیت جانا ہے دس مولہ کتنے سیداؤں کی نین مول اللہ تو اسی بدت کرو دو کیڑا کیڑا دعا کربلا مول اللہ اتنی بدت اور کرو کہاں میری ایک فیصلہ کرنا ہے عرش مول اللہ کیاں بڑھایا کربلا نو اٹھ رہا تا محنت کر کے مول اللہ کیا کیتا حسین بادشاہ اس تو ہڑ کے کسے نبی مول اللہ کسے امام مول اللہ کسے رسول مول اللہ کسے حجت مول اللہ کسے ولی مول اللہ نہیں بڑھایا پھر ایک گل نلتے تو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کیڑا بے مول اللہ بنا نوازتے یا اللہ اونا شرطے یا حسین اونا شرطے مول اللہ بنا نوازتے یا اللہ اونا شرطے دو ماندہ مزاج ہکے ہائے زمیر اختر نکوی صاحب جملہ اس وستیہ کہاں جی اس گلدی اہمیت واضح ہو جاوے تو پھر پڑیا جاندے انہ فرمایا کبر ایک کو خواس بھی سمجھو پن ست مندتا بھی کافی کبر ایک کو یا کبران دا ہون کبران تو کبرستان بن دے کبر ایک کو یا کبران دا ہون کبران تو کبرستان بن دے ڈاکٹر صاحب فرما رہیان حسین اتنا بڑا بادشاہ جس کبران تو شہر بڑایا ہے حسین کبران تو شہر بڑایا ہے کبران تو شہر بڑایا ہے اور شہر بھی عام نا شہر بھی مولا شہر بھی مولا ساہب تفسیر انوار النجف مفسر قرآن استاد العلماء قبلہ حسین بخ جاڑا صاحب علاللہ مقام ہو شہر اس شخصیت نہ لے آئے ریدت سارے مطمن ہو جان جاڑا سا مجلس پہ پڑھ دیان مجلس دیو چون ایک بندہ اٹھ کھلوتا اور جاڑا قبلہ پہلے میں پرہ آئی اور میں اور آگئی قبلہ کم پڑھ لکھیا بندہ آباس مجلس تک سفر ہون دیت باقی بال ودا پال دا پتہ نہیں میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں میں مجلس چوٹ کیا کہ تھوڑے تے سوال اس تو کی تہب اگر میرا حقیدہ درست نہیں تو تُس مہربانی کرو عالم دین دی کوئی سال رکھو تو میری یقاد صدی کر گل کی اس کہ قبلہ ایک میرا اطلاق ہو لے ایجڑ اتوانوی نظر آرہے ایک میرے اندر اون وادن ضمیر نہیں سمجھ اون وادن ضمیر شاہ اللہ کیسے مرے آیا نہ ہو اون وادن ضمیر اطلاق خول وید ضمیر وہ ضمیر باہر آلے خول نو جھنجوڑ دہتے جھنجوڑ جھوڑ کے جدو مولا دی گل لوے نا پتہ نہیں اندروں من کیوں آن دے بھئی ارشنلو کربلا افضل گل اتنی ڈرونی آئی بھئی تُس چپ کر گئے ارشنلو کربلا افضل جاڑا سابت دا میڑ چوب کیتا اور دا میڑ چوب کرن تو باد حل کے جے متوسم ہو کے تو نا فرمایا آپ اسے چاہاں لگ دا تے میں نمی ہیں جی اے ڈلمی اُباسی نل ہے مجلس بھول دی ہے یا اللہ دو آتھیں ستنگ دیتے اندن بے اُباسی آوے ایک کگو بھی رکھڑا ہوں اچھا جی جی اریشنلو کربلا افضل جاڑا سابت لگ دا تے میں نمی ہیں جو دا گا کبلا توڑے سیرتے اماما موڈتے بھاک توڑے کل ممبر توڑے کل میراب جی کبلا تو دی مفسر قرآن او قرآن دی تفسیر لکھی ہے تو سا اتنیا کتابہ دے مصنف اتنے بچے توڑے کل پڑھ کے عالم مدین بڑھ گئے توڑا کیا پوچھڑا میں ملانگ ماتمی چوک بزار کلو 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 افضل او نا میں نو توڑن لگنے تو او نا کہ تو حسین دی مجلس کی کرن آئے جی دلیل نہ پکا سکے چوک بزار چورستہ جتے دل کردے سینے تے ہاتھ مار کیا کیا کر ارش نہ لو کربلا افضل بندے اکند دلیل دے اتنے دیتی کر ارش مولا بڑھے مصطفیٰ دے پسین چوک کربلا محمد خون چو بڑھے صدقے 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 کربلا رسول دے کربلا کٹھا نارا کٹھا صدقے 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 توجہ بہال جنہ غور فرمارے ہو جنہ جی ارش بنے مصطفیٰ دے پسین چو کربلا محمد خون چو بڑی میں بڑا گہرا اور نویکلہ دیا جملہ کرنا چاننا اور ایک حیثہ پڑھنا بھی ایسے اراد نل چاننا اس مجلس دے شبیر آقا تو ایک عالم ربانی عالم خابج پوچھ آقا حسین نجف اشرف ہے نجف اشرف ہے مکہ موظمہ ہے مدینہ منورہ ہے مشہد مقدس ہے لیکن کربلا کربلا پتہ نہیں سردار کتنے بندے سمرسرن اور کتنے مرشد سرد کربلا مولا کیوں کربلا مولا کیوں کربلا مولا کیوں شبیر فرمایا منبر رئیسی تبہ حرم دے منبر کائنات چوائے ازادار نو دسیا کربلا مولا تا بستے جو میرے نال بھائی وال آلیا ہائی شریک اکتن حسین تذکی سمر دیو بھی اٹھائی رجب نو بھرا دے نال بھین بن کے ٹوری سیزاد او بھین بن بھن کے نہیں ٹوری شریک تل حسین بن کے ٹوری میں نوکری کر آگیا شریک تل حسین بن کے ٹوری اور دو لقب نے آلیا دے چلو یکم شابان نو مخدومہ تشریف لے آئے نبی حد تھا تے چاہا اور حد تھا تے چاہا کہ نبی ایک جملہ کیا من جملہ کھا وین با خدا صدات موجود نے پڑی عبادت دی قسم فضائل وین سردار یہ جملہ من کھا جان دا ہے حد تھا تے پہلے دن نبی چاہ کے فرمایا یا علی تیری یہ دھی میری روح سوڑا اللہ دوست مجلس پڑھامی جا رہا یا علی تیری بیٹی میری روح ہے علی فرما بسم اللہ معرفت علی فرما یہ تھوڑی روح ہے تے میری زینت ہے میری زینت سیدہ فرمایا میری شبیہ اے دھرتی تے او آئین اے دے چو پوری بطول نظر آس اپنے خد و خال سمیت پوری بطول نظر آس ودحسن مولا چاہا تے فرمایا بسم اللہ میری مشیر اگر قدر کرو تے گل کرنا چاہ نا ملک دے زادار جمع حسن اے جڑا ماد چھولی چھو وے تے اللہ مشور کر دا اس حسن امیر نو جڑی مشور دے وے وے علی دی حسین چون کے نبیان تو کیا چودہ چوی دو جا کوئی نہیں نبیان تو کیا حسین چودہ دے ویچ بھی دو جا کوئی نہیں حسین حد تھا تے چاہ کے فرمایا بسم اللہ اے شریکت الحسین شریکت الحسین عدیلت الحسین شریکت 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 برابردی 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 آہم 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 پتہ نہیں کیوں میرا دل کردہ پہا کہ میں یہ پڑھا وطن تو شبیر ٹریا حسین ایک دی چھوڑی میں نہیں پڑھنا اگلا جملہ تُس ساں پڑھنا تُس سارے ذاکر جنہ کوئی مسہب دی گل یاد ہو ویو ذاکر یا حسین آخ لو ویو ذاکر ممبر علی دوستان تُچا کے آخر تا سارے ذاکر مرنل پڑھانا حسین ایک دھی چھوڑی آلیا دو دھی چھوڑیاں پتہ نہیں تُس تیاری دائے جملہ کس رنگ نل سوڑ سو حسین کنطوری دن حسین ایک دھی نو چھوڑ جا واری ملے آیا آلیا دیا دو میں مامل نال رو دیا یان علی دی دھی مل کے نہیں پڑھ کرم بھائی توڑ دی جی لکھ وری اکھ میرے بھرام جتنی وری اکھ ہو میری بھوکری حسین ایک دھی دو چھوڑ جا واری ملے آئی آلیا مل کے نہیں ٹوری جملہ میں آج دو مدینہ دے باہر آگن جتھ علی اکبر آزان دی تھی اتن تھی دیا نال رو دیا آئی اتھ اباس اماری تمت مارے دیاں پہیاں رو دیا نہیں کوئی تے حیدی بیواز آئے نکلی یہ کنیزہ نہیں دیاں پہیاں رو دیا نہیں آگ کھائیں جملہ پورے مجمع باست تیر پتھر نیزہ تلوار مشکل اور سخت روایت تے ہر بندہ رو لیں دے جڑا بندہ عدب تے آئے کر سکتے بچے پنچا دے جڑا جڑا عدب تے ہائے کر سکتے او دے پردہ پیانی دیا کھائیں کھائیں دیاں پہیاں رو دیا نہیں آلیا مامبل پردہ ہٹ آیا نا مامبل تے لگتی نا دیاں سیر تے ہتھ رکی نا دیاں نو بھائی جی گل نا لائے او تے کھلوتے اون دے باب الہد دا اشارہ کر کے ادھ چا چے دا پتر انا گھر لے جا میری حسین بغیر نہیں نب دی میں ادھ پی وین یا جدے میرا حسین گیا جدے اکبر دا بابا گیا جدے غازی دا بھی را کھلیاں بھائیں کر کے روڑا لے ازادار جی بندے تیاری تیڑا سوڑا سید روندے رب ڈاڑے زرمت کیونے روندے اوسا قدیمی مجلس اللہ میر ساہبان سلامت رکھے میرا دل کردائی کہ میں اے روایت پڑھا موسم دیئے کیونکہ شابان یہ پہلا مہینہ جن ند جشنان سارے جنگلان چرول گیا سارے را ترتیبے آئی سارے رستے ترتیبے آئی ہمیشہ اے آلیہ دا مامل اے شبیر دا مرتجز اے دو میں نال نال کٹھے مکہ تک اور تلہر ساوی اگل کردے پیان مکمل روایت ہے کہ مامل دے چلی دی دی پانی دا جام بھار کے سارے را بیٹھی اور بار بار مامل دا پردہ ہٹا کے حسین پیاس تے نو لگی میں قربان ہو جام میں قربان ہو جام تھوڑے آپ بڑے گردان لوگ موجود ہو میں آکھ ہے تجھ سارے زاکر ہو شبیر پیاس تے نو لگ پیاس لگ گ یہ حکبر دا بابا میں پانی دا جام بھری ودی ود تتی لوگ گھل دی آئی سہرہ دی تے ود دی آئی حسین ازرہ نانے آلے سبز آمی دا لڑا اپنے چیرے تے کر تیرے سچیرے تے سفر دی لو نہ پہنچے ود ٹردیا سواریاں تو کئی وردیا دیا شبیر سواریاں رکڑنا ٹردیا رون ذرا گھوڑے دی واگ میرے مامبل دے نیڑے کر حسین گھوڑے دی واگ مامبل دے نیڑے کر دا آئی شبیر چھک دا آئی آلیا اپنی تطہیر آلی چادر پیالے پانی دے ویچ پسا کے شبیر دے چہرے تُو خاک ساف کر مکہ تک کٹھے کربلا تک کٹھے مدنا اور سیان مجمد ویچ ازکار پڑھ دا کھلوتا امت سواریاں بدل دیتیاں میں مشکل پڑھنا نہیں چاندا تیرا ہانا چری جاوے امت سواریاں بدل دیتیاں بھین دا اٹھ تُسی اگلی گل کرو خب ہان پیدا ہوئے تے بھرا دی سانگ دو میں کٹھے چھتی شہران دے بھرا قرآن پڑھ دائی بھین تفسیر کر دی دربار پہنچ گے پیشیاں کٹھی قید کٹھی رہائی دے وقت موجزہ ہویا سر شبیر پرواز کردہ آلیہ دی جھولی چلت تھا وقت کربلا تک کٹھے پتہ نہیں ہے میں دی ماں تیاری کس رنگ سنے میں دور گل تیاری دیا کر کے وچھوڑے دیک وین کرنا چاننا رونا لے لوگ آؤ مدینہ تو نکل دے آئے ترتیب نائی اگر سمجھو تے مدینہ تو نکل دیاں عدیلہ تل حسین دا مامل اگے آئی شبیر دی سواری پچھے آئی میرے ہاں چوپارے روایت جڑی میں پڑھ دا کھلوتا با خدا کوئی ہور پڑھے تے میں صافتے بے کے دس سامے روایت کی میں سننی چاہی دی مدینہ تو نکل کے پیو اکبر دے ایک سووی واری موڑ کے مدینہ ڈٹھ ہے کوئی ہے دی موچ ہائے دی آواز اچھی بلان دو یووے پیو اکبر دے ایک سووی واری موڑ کے مدینہ ڈٹھ ہے اسی ڈیگر تو بعد کدھائیں مجلس پڑھئیے نا عمران پیر بی زاکر شبیر دے ہر زاکر دے سفر بے خطر اچھ ڈیگر تو بعد کدھائیں مجلس پڑھئیے بانین پتہ ہوں دے کوئی نہیں رانا اچھ یا گڑیاں موجود نے اچھ رست موجود نے او دے باوجود بانی آدھ ضرور زاکر صاحب رہ پو اس لئے نہ جاؤ ان سفر نہ کرو جی فجر دے بعد تیرے کلیجے چوہائے نکلے تیرے کلیجے چوہائے نکلے ایک سو ویوری مڑ کے مدینہ ڈٹھے شیئے او بندہ جد ہائے نے نکلی بین ماں بلدہ پردہ ہٹا کے عدی شبیر جے نو منجنا میں غازی لے کے کربلا لگی جاوا جد حد ما تمدی لکی رے میں غازی لے کے کربلا لگی جاوا حسین ادین نال یا تکی ریت زخمی متھ نال میں سجدہ نہ دی دین نہیں بچ دا آدی میں جو تیرے چیرے دیا شکا اپنی سواری میری سواری دن نال کیوں نے ٹور دا مڑ 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 کے اے ودہ ویدہ شبیر کوچھ ارمتھ مار کے آدھ آلیہ اسی ہزار دی آب دی ہنوی سارے مسلمان میں تے مڑ مڑ کے اے ودہ ویدہ متے کوئی بو اللہ کے آدھ ہوئے اس لی نہ جا تیریا بہنہ نال نال حسین اس لی نہ جا امن دیا پلیا تطہیر دیا شہزاد تیاری تیاری نہیں ہک سوی دا قتل تیاری تیاری نہیں ہک سوی دا قتل تسی ادہ مارٹ دی مجلس محسوس نہ کرو تسی ترے محرم دی مجلس محسوس کرو بھی چھوڑے آلی میں تان دو گلہ کردہ ہوسین وطن تو ٹریا جی یا کھا بسم اللہ ٹھیک سچی گال اللہ اکبر سچی گل بے شک اللہ اکبر سن لی مومن دی اللہ چالی قدم رسول دی قبر بطول دے گھر تو آ باب جبری لی تنال قبر رسول پچھلی رات چند دی جنو آلی آندی آئی تی آئی باب میں تھک پئیا میں اس پورے مجمع تو پچھنا منو حد شاہ کے جواب دے اوزادار جڑی چالی قدم تے تھک پئی آئی او بزار ارکی میں ٹردی رہی او جڑی چالی قدم تے تھک پون دی آئی او چھتی شہرہ بڑا دردے مجلس شمیر بڑا دردے کو وکھرا کرم اللہ کھاتا ہے تیری ہندی لوڑے تیرے اٹھن دی لوڑ نہیں تیرے آنسو دی لوڑ یار جڑی سیدہ دے کم آجاوے ود قریب کرا تھوانو قریب نئی حسین میرے صاحب اگر دس مارہ میٹ میں پڑ جام تو معاف کر دے ہے عمران بھئی تس سی بھئی غریب نئی حسین آسمان گنا حسین دا ہڈائی ہیک سووی محبل ہوائی جندے تے غلاف لگے تے ایتا سوار ہوئی چھتی معبلہ تے پانی دیا مشکان شبیر آدھائی سفر گرمی دے میری دھیان اترے بڑی لگتے مجلس جملہ دس سی کتے سید موجود ویڑے آلے ہائے نہ کرن تے بھار ہوا کہ کون رون دے پہلے گھار آلے رو کہ دس دن بے سڑھ نقصان ہو ہے چھتالی معبلہ تے علید دیا دیا دے برکے آن مجلس دھیر جوان موجود سج سامن خب جوان ہائے نہ کی تی دو کھ لگ سی اٹھارہ معبلہ تے اکبر دی براد دے کپڑے آن آلو اے قربان ہو جوان ایک معبل تے اس گر دا جھولا ایک معبل تے امیر کا سمد سہرے اے دا وڈا مجمع میں ایک وری نمس تے دعا کر دا کسے دا پتران کسے دویران کسے تو وڈا کسے تو چھوٹا اللہ ہر ازادار پیودی دھیدہ مقدر نیک فرماوے پانچ معبل بچ گئے پانچ معبل بچ گئے اب باسگے ودی ہے شبیر دے قدمہ تے ہتھ رکھ کیا دے موسیٰ کربلا ادھے جی حارون کربلا ادھے مولا پانچ معبل بچ گئے سمان جڑا کیا پورا ہو گیا میں فال تو اٹھ نال رکھ لیں بجی تے آک سو میں سمان بدلدہ جیسا سواریاں تھک کرنا مولا بات بھی پانچ معبل بچ گئے واپس چھوڑا ہوا کمر تے ہاتھ رکھ کے شبیر اٹھے ہے وینڈ میری ذاکری دا حص سے اس وست میں وینڈ تے کرسا لیکن اس گلت گریہ میرے حص مکمل ہو جاسی کمر تے ہاتھ رکھ کے حسین اٹھ کے آدھے نہیں غازی انا پنجا معبل چوک لوڑ آدھن کرنا کی شبیر انا پانچ معبل دے دوگ پردال پردال کے حویلی چلے جا ایک پانچ معبل اکبر دی ماں دے بویت جا کے بہا انا پنجا معبل تے میری دھی دا داد سوار کار ہو جی دے لٹن آمن انہ پتا تے لگ علی جے امیر دی پوتری آئی حسن دی نو آئی حسین دی دی آئی غازی دی بھتری جی سبندے دے ہاتھ ماتم لکی رہائی نپلو لال لے ازادار نپلے کرو جی جتنی وری اکھ ہو میں پڑھ دا رہا چلو رکھو ان ماتم تے جوڑ گئے ہو تمہ ایک جملہ آدھا اللہ درجات بلند کرے بابا غلام نبی بھٹی کلے بھٹیا لے میری زاکری دا آغاز آگاز آئی نہ میں کسے اگنا سنیا نہ میں اگنا پڑھ آزادار گل لگ گئے تمہ ممبر تو لے گیا ہو سا کیا غلام باس مجلس مگ گئے تے شیعان سمجھ نہیں آئی انان دس حسین غریب نہ حسین ایڈا امیرہ جن دی ایک دی داد لٹن تے نو لکھ دیت لے گیا ہار کو یاد آئی لوٹ لو انان دا اب سمار آلہ جل یا بکیت اللہ لٹیاں گھران دا وار شا اللہ جل دی آوے جی آخ آخ جتنی وری آخ میری نوکری بابا با خدا وین زا کری دا حصہ نا دا گری مکبل حسین نیڈا امیرہ جہندی ایک دھی دا داج لٹن تے سائیک ڈو تے وین کرا من دس سو تھون پتر دھیر پیار یا دھی آخ پورا مجمع دس دھی آخ میں ساریاں کن پڑھدا کھلا میں کوئی قوز تے پڑھدا دھی آخ من دھی آخ پیار آخ ثون دھی آخ آخ سانتان ڈھیر پیار دھی تے کافر نو بھی پیار رشتہ ایسے میں بول کہ دستو تین من دھی پیار یا انتے حسین نو جڑا منگدہ نماز شب بے چاہی اللہ میں نو دھی دے جڑی ٹرے میری ماں مانگ جڑی بولے میری ماں مانگ جدا لہجہ میری ماں دا لہجہ ہو جدی صورت میری ماں دی صورت ہو میں آکھ چھونجا واری حسین دھی نم ملی ہے میرے لہجہ چسر دیو انہ قوت خرید دیو میں دو وین کر سکا شبیر عباس مام بلان تے پردے دار اسوار پیا کر دے شبیر وکھر یا جائیں ودا لبد بجڑی دی چھوڑی وین میں انہو رج کے روما روزے دی پچھلی دیوار نال حسین آکے بازو رکھ دیوار تے سر رک شبیر دے ہائے میری بیمار دی ہائے میری نکھڑی دی ہائے اکبر دے حجر دی ازادار دی ہائے دردہ دی نگری دی پرور دی گار دی ہائے لوگیاں حویلیاں اچھ کلی ران لی دی اشارہ مجمع سونا سمرد قبر رسول حل دے ہلن نال قبر بطول حل دو کبران دا حل غازی تو مہار چھوٹ گئی سرف راجڑ اشارہ سمرد دے مہار چھوٹ گئی دو کبر حل دیا ویک غازی یرشل مو کر کیا دے اللہ دو کبران تے او دو حل دیا جدو حسین رو وے حال 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 اللہ بندے ہاتھ نہ پھلو مسلسل چہرے دا مات ہم پہ کرن رنگ مجلس دا وکھر بزرگ نے تیارہ دے کے بہا اچھ جدو حسین رو وے لگتا اکبر دا بابا دا رون دا اب باس لبنا شروع کر دی روزے دی پچھلی دی بار نا حسین رول دے غازی قدمہ تے آکے دو میں ہاتھ رکھ شبیر کوشش کیتی میں جل دین الحنجو پون جا جڑا میرے پیرانچ بیٹھ ہے میں رون دا سارے را روس حسین حنجو پیرانچ بیٹھا ان اتے وکھڑ دی لوڑ لائی قلب جی میں اسرار امامت سمجھ دا میں وفادار اچ وفا پڑھو ان سیزاد اب باس اپنی داڑی شبیر دی نالین تلائی نالین حسین تلائ کے اتے وکھے بغیر پیاد حنجو نال کا نہیں ہائے نکلی حنجو نال کا تے نوکر ندا س دی بغیر نائی ننب دی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دی بغیر نہیں نا نی جلی آج آج نال رستہ بن جاؤ تردے لگی دی بغیر ترپی شبیر روندے بندے نوکر پچھے بھر تو روندہ پہ ہیں وہ چپ کر جاندے چپ کر جاندے بھر سیزاد انہی بلکو رستہ دے دیواز جوان ممبر تک کدھائی نہیں بیندی بھر روندے بندے نوکر پچھے تو روندہ پہ ہیں وہ پھر چپ کر جاندے نا وہ چیخہ مار کے روندے جی سیزاد روندے چیخہ مار کے روندے چیخہ مار کے شبیر روندہ تغازی دے گلبائیں پا کے آدھ حالو عباس میری نہیں نب دی حالو عباس میری نہیں نب دی غازی آدھ اگا اگا میرے گا گلی چوبائیں کڑ تھوڑا رئی کو ڈی لے چاہی دے سوڑا اللہ بھائی اوپن محول میری سیت بھی اچھی نہیں میں دو وین کر سکھا گلی چوبائیں کڑ آقا نہ اٹھ موگ گئے نہ کچھا وے نہ پردے نہ مامل تیر نہ نوکری دے اللہ تھک پہ میں ہونے یا سوار کردہ اوہ خوش ہو جاسی میں اکبر دی جانج نال مجلس پڑاؤ نال اکبر دی جانج نال میں ٹوری تیا مولا خوش ہو جاسی میں اکبر دی جانج نال ٹوری تیا شبیر دی نال گل کر گازی قدم چاہیا حسین دامن چھات پائے دامن نبضی بھی نہیں تے لے کے بھی نہیں جانی نبضی بھی نہیں اکبر میرے نال دھرا اکبر حسین دا بین نبضی بھی نہیں تے لے کے بھی نہیں جانی قدم تے غازی سر رکھ کے ادھے نہ آپ رو نہ اون رو جدو نبضی نو تے لے کے کیون نو جانی چیخہ مار کے حسین غازی دے گل لگ گیا دے غازی میری مجبوری یہ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میرے یقین دے ویدیاں کوئی دوجی واری میری ماں نو مارے آدھے یقین میں ویداریاں میری یقین دے سامن ماں مرین دی رہی یہ زگوی بطول لے لبار شوک جی کر کر رون لے ازادار کچھ یہ بھائی کر کر رون لے مار لے جتنی بری یقین ماں ایک دی آواز کھل جاوے بھائی جان میں سوکھے دو وین کر لماں اے اگر مجمع نہ ہندہ اے جی ازادار میری نظر دے سامنے نہ ہندے سی اگر تسی سی سی موجود تکڑے چاہ زتان غریب نہیں غازی دیاں کٹیاؤ یا بائی چاہ زتان غریب نہیں حتھان تے اسغر کو حیز زتان غریب نہیں حسین غریب تائیں ایڈا غریب مدینہ ویدار یا اکھی دے سامنے ماں مرین دی رہی کاربلا ویدار یا اکھی دے سامنے دھی مرین دی رہی جڑے ولے خنجر تھلے تڑب کے آدھائی غازی میری دی چھڑا ہو یا بعد میری اللہ را سے ہا چھوڑ دے ماں یا بھی چھوڑے دے دو جملے پڑا چاہ پتہ نے میرسا میرا کیوں اٹس بی بی نال وکھرا دیا توسل میرا دل کردائی کہ میں بھی چھوڑا زیادہ پڑی میرا دل لائی اتھائی پڑا چاہ جوان مات می ترے محرم دی مجلس اگر محسوس کرو تو پھر میں کردہ وین غازی تسلیہ حسین ہو حسین غازی نو کنجیا چاہ کے کھلیائی دروازے تے شبیر دا راہ ہوا روندہ روندہ حسین دی کو لگ سردار سید جو سید جو قربان و جو بسم اللہ کرا رنگ ہو رے مجلس دبا خدا انج لگ دے جو محرم دی مجلس ہو تسلیہ نیاز حسین ہر بندہ میرے علوے کھیت میں وین کر شبیر آخر پیاؤ آئی رک گئے رک حسین دھی سیرت ہاتھ رکھے سیرت ہاتھ رکھے دے میرا پتر حوصلہ کار بڑے لمحے سفر نے تے تو بیمار کیڑا اکبر دا مات بی جڑا اکبر دی بھیند دے بھیند تے مات مکر دے اُرا میرے علوے کے شبیر گل کر کے تُری تُردے پیاؤ دیا پیران تے ڈھے پائیے رو رو گیا دی ہن آو کے سفار ہو سہر آما دے تے نو کوئی تکلی فنا دے زا بی بیا دی میں شوق کبر دی ہا یو شادی دا میں پی گل ٹردی ہو میں نو ہا ہاتھ نہ بنو بابا ہاتھ نہ بنو جڑے بندے تیاری تینج روندے نا اللہ جانے ضرب تے کمے روندے یو سن تُزھی ڈھیر جوان مات می یو جان نم لو تھو نک برد واسطہ مات مکر تم وین ود کردی نا پی دے پچھے پچھے طور پئی وین یو کردان پر سمجھا کے کردان نکی جائی چادر زمین تے خات ٹھک دیاں دیئے تے رو رو کے آد دیئے وے سونے سجاد دا بابا وے مسوم دا بابا وے اکبر و اسغر دا بابا وے بنری دا بابا میں شوق کبر دی ہائیو شادی دا بابا پیدل ٹر دی ہو میں نکھا لوے سیزاد دیاں اجازت دیو تو میں وین کردان اجازت دیو میں وین کردان اچھا دی اچھا دی اچھا دی میں کردن وین ایو وین کردان مگر سمجھا کے کردان رضا گر اے سمجھ میں دیوے شوق جی کسے بندے نو سمجھ نہیں آئی میں بس سمجھ آ کردان تسی میری زبانی سون کے رو پیو غازی تے ویدہ کھلا ہاں غازی دیوار تے ٹکر مار کے رونا شروع کی تے پتہ لگ گا اس جو میری وجہ تو پیار رون دے غازی آل بھال دامان جہاد پا کے آدی رولی سید زادی دی دوائی دیش اللہ فضل نو سیر پا میں میری سفارش کرے آمین شوق قبر دی آمین شوق قبر دی آمین شوق قبر دی کن 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 کھا کن 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 کھا کن 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 کھا ہتھ لپو جتنی وریہ کو ایو پڑا ایو پڑا ایو پڑا لکھ لکھواریا کھا ہر بندہ کرے ماتا مہتا پڑ دا رمات چا چا شوق قبر دی آمین آئیو شادی بیڑا بچہ تے مودہ ماتا مو میرا پیو ما پیو میرا چند ما پیو نصیب ہوئے میرا بی میں بسم اللہ کرا والدے ہتھ لپے آئے پڑھیں گا نئی پی آبا خدا ایک لازہ انبہاؤ میرا دل لے میں اکبر نال بھی دیتا ایو پڑا گازی نوا دیئے وے رولی وے سید زادی دی دعائی وے شاللہ فضل نوں سیرے پا میں میں شوق قبر دی آئیو شادی دا چا چا پیدل ٹردی ایک باری ہاتھ روکو جی سید جتنی بریہ کو جتنی بریہ کو جتنی بریہ کو ہر ازادار دنو کرا یار میں تیزہ گریبی چھوڑے دا بچہ پڑا گازی دا دا من نب گیا دی وے شاللہ فضل نوں سیرے پا میں میں میری سیفارش کرے یا میں شوق قبر دی آئیو شادی دا چاچا پیدل ٹور دی اگر ان ماتمتے جوڑ گئے وین ایو کردان مگر سب حال کے کردان سیر دی چادر لائیے کمر نل چبت دی ایک ایک مامل کو لان دی آدھیے میری یا پوپیاں میری یا ماما آلی یاد مامل دا پاوان پی آئے آدھیے تمہیں تا غازی نو گانہ بنیا آہ میری سفارش کروا میں شوق قبر دی آئیو شادی دا آئے پیدل ٹور دی آلوے 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 بد کرا مین بد کرا مین اچھا دی کر دی اچھا دی یا کر دی جی میرا نمازی ویر میں کر دی جڑے دروازے تو حسین لگنا ہا اس سے دروازے دی چگاڑ تے ہاتھ رک کے بے گئی او تے شبیر رون دے ایتے دھی رون دی حسین آدھے ونجن دے چگاڑ تے ہاتھ راک دی اے بابا شوک کبر دی آئے شادی دا میں پیدل ٹور دی آئے آلوے آئے بندہ بڑا بٹہ جنگ کل حد تھا تے اسمہ تم نہیں کیتا کرم دو لے چون ملک زوار جی پیر ناصر بخار جی سی زادہ میں کون دیو سی یو کرا یو بین کرا اللہ اکبر اللہ اکبر دن پیو تا دھی ملے پالن علی ماں کی تھے کھلو تی آئی حسین گل پیا کر دا کاند دا اول لے کے لگ گئے پچھا دیکھے بغیر آگا دی آپ نا یا مل نا میں نو صغر مل آئے دھالوے 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 کرم دا ویلہ نے چون جھولی پھیلاو جھولی پھیلاو جھولی پھیلاو تمہیں وین کردا آو خوش شبیر نیڑے آیا آخر رو وی پیو آ حسین دے دون زانو زمین تے لگے پیٹھے حسین دا کاد کھلوتی دھیدے برابر آیا دھیدیاں موڈیاں تے ہاتھ رکھے دے ہون گل کرے آ امید لگ پیس شید بابا من جاوے آ نکے نکے ہاتھ پیاؤ دے چہرے تے رکھے رو رو کے دیئے وے اکبر دواز دائی وے اسغر دواز دائی وے سونے سجاد دواز دائی وے ہاں دی تسکین مسومہ دواز دائی وے کمر دے زور غازی دواز دائی وے آلیہ بھین دواز دائی میں نکے شوک گبر دی سیرت مات ہاں ہاں شادی دا میں پید لٹر دی میں نکے پیچھے تک کھلوتے او ازادار پیچھے تک کھلوتے ازادار ہاتھ چاہ کے اجازت دیو اے علمدی قسم میں اٹھان باست نہیں آیا میں روان باست حاضر بلکل نہ اٹھے آئے مات مجت نہ کرو بے کے کرے لیکن وین میں چان تو کلے جے چوہان منگے پھر وین کر شبیر آدھے آپڑی سڑا یہی غریب بابے دی نہ سن سن آدھے میں تنسک دیودیاں میرے نل کو جب بولے شبیر دھیدیاں موڑیاں تے ہاتھ رکھ آیا رو رو کے آدھے میں قسم مادی آئے چادر دی ہو جدہ اکبر نو پر نیسا آدم تو گھن کے آئے نان نیت آئی عید کول جا جی بولو ویسا کوئی نئی بندہ شیہ چیندہ ہاتھ دیو سمات مہ نہیں کیتا شبیر دھی علبائی ودھائیاں رو رو کے آدھے جدہ جانج چڑھ سی ہو ی علی اکبر دی نئی اے دے ہاتھ لپو میری چوتھی سطر سمجھو تو میں جا چوتھی سطر سمجھو تو میں جا مائک دی آباز کھول یار میں ایک وینہ کھنا چالنا پورا مجمع اکبر دا واسطہ اکبر میرے علوے کھے پورا مجمع اکبر دا واسطہ اکبر میرے علوے کھے کیڑا زادار جڑا ہاتھ رکھ دائے تے مات مہ کر سکتا مجلس رزوان اے دے ڈھیر جوان سامنے جوان اے دے ڈھیر جوان سید لادہ عظیم باپ دی تُس ہی اولاد کسے جوان تے سید مات مہ کھتا میں عوضہ اکبر دے پیوگ گلہ گر سان چوتھی گال سمجھ میں ممبر سید نو دے ماں شبیر رکھی تین موج زین نال وی خیسا ایک باری ہاتھ روک رال کے کر یہ مات مہ سی وی دوسی وی رونا لے لوگا شبیر کابو کر دین سین نل آیا آدھے وعد آو یا جدو بین بی را دو میں مل جن سو تا ہاتھ پر چی یا حسن ہو جدو بین بی را دو میں مل گل سو تا ہاتھ بر چی ہو جدو بین بی را دو میں مل گل سو تا ہاتھ بر چی ہو جدو بین بی را اچھا دی اچھا دی میں کر دی نویڑ ہر بندہ ماتم کرے جڑے اکبر دی ماتم یوم تا پڑ در ما سیدہ دی جدہ بین بی را دو میں مل لے سو وہ تا ہاتھ بر چی ہو جدو بین بی را دو میں مل لے سو پا ہاتھ بر چی ہو جدو بین بی را اچھا گھروں پہ ڈال کے شبیر نے نظر اچھا گھروں پہ ڈال کے شبیر نے نظر ہمشکل فاطمہ کو سپورد خدا کیا اربع بی اٹھارہ رمضان بعد از نماز مغربین امام بارگ پنچتن پاک قاضی آباد لاہور میں پسران سابر حسین صاحب کے زیر احتمام مجلس حضا سے ملک بر کے نام ور علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے اب زیدت میں بر ہوا چاہتے ہیں سخیف شبیر کے مقبول بارگ قصیدہ خان اور مصائب خان مبدہ سید زادہ سید عمران حیدر قازمی صاحب آف مورے والا برعظمت محمد اہل بیت محمد صلاوات نظر اللہ نیاز حسین ہر بندہ محمد جان دے ہر جگہ دے جتے بھی مجلس سن دیئے پانی دے سبیل کری دیئے اور تو اڈا بھی حق بن دے یار میری تھوڑی خیدم اند کر دے ضرور کر دے دعا زہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم ملی کل حجت بن الحسن عسکری علیہ السلام سلوات اللہ وعلا بائی فی عز سات وفی کل سات نسات اللہ لنہ ونہ ولی وحفظ وقائد مناسر ودلیل وین حت تسکنہ ورزا قاتم وطمت اہو فی حا طویدہ یا ربہ محمد وعلي محمد صلی اللہ محمد وعلي محمد واجل فرج علی محمد اچھی سلوات سارے تلوات فرج اتنی تعداد اتنی آواز نہیں کوشش کرو اگر اچھی آواز نال سلوات پڑھی جا زکر سونا زکر دوار سونے سونی آواز نال سونی سلوات کچھ بندے سلوات پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں جن نہیں آن دی نال لیکن سون کے پڑھے پڑھے اچھی آواز نال سلی محمد آل محمد آر تکبیر آش آر رسال آر حیدر حسینیت یزیدیت آل محمد دشونا دلانت ایسی سلوات پڑھو جناب سیدا راضی ہو جاوان مالک اللہ تو رٹو رہے قبول فرم پانی مجلس میرے بھائی دی مالک دیوٹی قبول فرم جڑے آمین پیاد مالک آمین آکھن دی توفیق اتاف بے گھران مالک گھر اتاف بے رزک مالک ریز اتاف بے گناہ کہدی مالک رہائی اتاف شبیر دا صدقاء جتھو جتنے زدار آرہ یو سب دی نوکری قبول پیدا آمین آمین آکھن 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 دو قابج قبول نہیں ہوسین مجلس چھون دی میرے مالک بے اولاد اتاف ایک مومن شوکر خانہ میں منتظر دا بیٹا داخل سید پورت مالک شفاء کلی اتاف بے مالک شفاء کلی کسے وستے اکھو گے کل تو اڈے وستے اکھو ذکر بے دعا ضرور منگے کر میرا مولا سن سار انو کئی کئی وار ہر معصوم دا زوار مرہ دے ہم ان تھوڑی حور چی اکھو میرا مالک بادشاہ دا جلدی ظہور ہو جاوے حق اور باطل دا فیصل دعا دی قبولیت اپنی اور میری نوکری دی قبولیت وستے حیث صلوات بڑھو جناب سیدہ راضی ہو جاوے اجازت جی نوکری شروع کرئیے دھیر سارے اعلانات ان مجالس دے اگر روک راند ادھا وقت میرا گزر جائے گا تو جڑ جڑ واد انشاءاللہ بشرت زندگی جناب دی نوکری واسطے حاضر سا سترہ چار پڑھا گے اور قصیدہ پڑھا گے کیونکہ میرے بھائی جلیس حیث قازمی صاحب وہ بھی موجود ہیں میرے تو پہلے میرا بھائی اللہ جنگی دراز کرے علام عباس کمال مجلس اس تو پہلے بھی لمبی چوڑی فیرس تھا یقینا تو بھائی جلیس تھے بعد بھی لمبی چوڑی فیرس تھے ویسے ہی سنڈے اتوار تو بڑیاں نوکری انشبیر دیا تو چانے آپ بھی توڑا ٹائم بھی بچائیے تھے اپنا بھی بچائیے حاضر پڑی جناب غم جہاں کم دعوی کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا رسول ہونے کا دعوی تو بہت کرتے ہیں حسین ہونے کا دعوی کوئی نہیں کہ دے اندر میرے حسین دی محبت ہاتھ اچھا ہے دری با اختر شدید دعا دی مدد ہو تو شابان گزر گیا تقریبا علیس بھائی شابان تقریبا رمضان نیڑے رجب علی دا مہینہ شابان پاک رسول دا حد بنے تلاشی لگے رجب علی دا مہینہ شابان پاک رسول دا رمضان اللہ دا میرا مالک چونگ دے پورے ملک تو آئے دور دور تو اپنے سفر کر کے ذکر پہنچے میر صاحب دے پیار تو مالک سارے رل کیسے سوال کر دیا پہلا تو وحدہ حول شریک پہلا مہینہ اپنا رکھے پھر اگلا رسول دے میں پھر اگلا علی نو چھ دے میں تو میرا دل نے پاک رسول دے پاک اللہ یہ ضرور رکھ رکھے اسی جو میں چاہنا پہلے علی دے پھر محمد نو امام حسین دن وجر دے سین دا صدقہ وست رہو باو جی جاگے بڑھا کیونکہ شابان ہے تو نصری ذاکر شابان علان جان کوئی نہیں تو قصید دے ضروری تو لہذا کیوں جی لالہ جلی صدر میں کہ نصری ذاکر شابان علان جان کوئی نہیں تو لہذا قصید علی دے پتران دے پھر علی دے پترین دے تو لہذا رات تقریبا ترہ چار بجے بھائی محمد سنشاہ جی دے مجلس سلام کر کے تو پھر تقریبا سفر شروع کی تا اور مجلس آدھا کر دے آئے تھوڑا جی ساتھ دینا تا کہ میں اپنے اپنے محسوس کرا بھی میں ٹھیک تو پھر میں مجلس مکمل کر تو شابان دا مہینہ تو میں شابان المعظم علمہ والدی عظمت گل شروع کر لے کیا خیال پڑیئے جناب سیدھا غازی دن آکر بولے گا فرد سانی تک سوچ جنگے ورنہ مسائب شروع کر گا میرا گھار میں کچھ سہارا دا غازی آج تم نہیں آتے آتے روکر غازی دا بولے روکر باز دا حد چکر کے بولے حیدری پھر بولو حیدری سہارا دا غازی آج سہارا جنگے آج تم نہیں آتے آج شبیر چایا نصرہ نہیں کر دا شبیر چایا اب آز مت تھا چم گئے شبیر فرما لیک آیا زندگی چھ میری تا چھ میرے چھ میرے چھ میرے شار ہے شب آن دی رج تی 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 را شب آج شب آج شب آج میرے بانی لالا میرے بانی لالا جیدی اس پاس شداد ویرون سار جڑا رب رب آج سید کرم کم آیا رب آج سید کرم کم آیا ہے پاک حسین حق خوش فرما ہے پاک حسین حق خوش فرما ہے دو جی بار اللہ میرے باپ این بڑھا ہے ساب 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 ہاتھ اچھا بار حید زار اچھا لال کلندر دو جی بار اللہ میرے بانی 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 اچھا پڑھا 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 زندگیو جناب دو جی بار اللہ میرے بانی 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 سید اگر دعا میں نے کلنا چھوڑو تو میں نے بیک اچھا ساکھا میرے صاحب میک شیر پڑھ رہے ہا ترین امام حسین چار بولو جنو یاد چار چار نو چار نو کون آیا بولو چار نو کون ایک الحمد ہے سابج 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 خوشی کرنا خوشی میں پیدا ایک الحمد ہے تے جو جو لگا نو ایک حسین دو جا غازی اب لگدہ قرآن جی آیت رچایا ہے لگدہ قرآن جی آیت رچایا ہے ایک نبی دو جائلی ورگا بڑھایا ایک نبی دو جائل ورگا بڑھایا ہے آج فیرہ اللہ نے دو ویرہانوں ملا شابہ 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 حضری اللہ حد کچھا کر کے بولے حیدر باوادی بسم اللہ علیہ ملانگ جی میں جی میں حیدری بسم اللہ علیہ ملانگ جی میں بسم اللہ علیہ ملانگ جی میں شابہ شابہ چ Megan Tasker جی جی کابیدہ کابیدہ کو ہو سب کا مولا کبھر پکارے لیسے پکارے تم بھی پکارے جن کے وقت دن آپ اللہ تو نے سلامت رکھے سیزادہ مہرمالا نہیں مہرمالا جن کے وقت دن آپ شعر سنائیے اسے شعر واسطے میں قصیدہ پڑے باکتر شادی بڑے بھائی بھی ہو بزرگان دی جگہ تھی ہو پیودہ درجہ رکھتے میرے موسنوی ہو میرے واسطے دعا گو ہو ہی ہو ہر ویلے پردیسی ہو ہونتے دبل پردیسی ہو لیکن ایک شیر پہ پڑھ دا دعا فرمانا ہیتھے ہلے صرف اس قصیدے دے اس شیر واسطے میں پورا قصیدہ پڑھے علم تے میرا ہتھے میں انداد نہیں چاہی دی دادا میں لے چکے ہیں بہن بھرادہ صدقہ یا کمشابان تو لے چکے ہیں ہونتے ہونتے داد نہیں چاہی دی لیکن پورے مجمچ ونڈن ہے حلوی علے کتنے انتے حاضری علے کتنے ہاتھ کھولے شہدہ دے میں ناوے کھیں بے چکے چاچا میں شیر پہ پڑھ دا علی دی بیٹی دے سامنے شبیر نے شبیر نے اے اے نی کر کے ابباس نو پینگیچ رکھیا اتے اپنی عبادی تھی علی دی بیٹی آئے انہاں ماں دی چادر پینگیت دیتی انہاں دو ہاں کپڑیاں دے تلوں ابباس تا ہتھ نب کے سین فرمایا آکھے ہاسی اممہ میں نو غازی میرا لالی آکھے ہاسی اممہ میں نو ہے غازی میرا لالی آکھے ہاسی اممہ میں نو ہے غازی میرا لالی آبے چھتو غازی ہوتا رکھےنا خیال کامیرہ موڑی پترا موڑی پہلا رہا تھا غازی موڑی شبک ساباس ساباس اتوچا اسے لگو جوانا داختہ جوانا داختہ بندیاں نظر ہی سوٹی کپڑا پنجا کئی کئی بندے انج بیٹھائے ہونے نہیں میں کوئی امانت رکھ گیا ہے نا جو دو مجلس مکے گی تنچا کے لے جاسا بولیا کرو بھیڑے ہو اوہ اللہ دیو بندیو بڑا سفر کر دیں قسم شبیر دی میں آپ ڈرائیونگ کر کے آئے ہیں بابا جی احمد پرسیال تو دیڑی را علیہ مجلسہ میں ان پتے میں کنج پڑھ دا ہے حاضری جناب دی دروری ہے شیئر پہ پڑھ دا اے میری منت ہے کتنا کوئی بولے گا بندیاں نظر ہی سوٹی کپڑا پنجا بندیاں دن شیعہ سمجھ نہیں آنے دیں الحمدل سلام کری امدل میں ادا تل کے پتا کعب دادی دار ساڑے میرے بانی چیرے کھل گئے نا حاضری جناب دے ہاں تو چاہے دری کعب دادی دار تیرے اللہ بیٹا دے وے اللہ پتر دے وی بھیرا بستے رو شداد ویروڑ ساردہ ہے اللہ مطو جیڑا ہو یدھی نام جہلو پیوزا ویچے تو صفیل غازی جلالو لسایا ہے آجویوں نانو تیرے اللہ مطرہ ساباس نوکر غازی دا ہاں تو چاہے دری اللہ مطرہ ہمارا ہمارا یہ سلام تو جب آپ کی طرف کابا اچھا دوار شباب شباب چھو شباب شباب کاج کاج ایک باستی ہے اسے مجھے اسے مجھے اسے مجھے ہیں جیس 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 یہ دیکھتا ہے اگر آپ کی حال میں بکاؤں کا حاضری عباس پہ عباس کا لندر خرچ کروں گا صدقے حسین کے شابوں کے اپنے خور کے نعرہ حاضری خدرس کی قسم جس کو نوانے میرا بولا وہ کبھی اس نے دمی پر نہیں دیکھے جبرائیل کو ملابا بہا حسین ابنے انید وہ یہاں سے تو رسولوں کے بھی نوکت ہو جبرائیل کو ملابا بہا حسین ابنے انید جیڑا جیڑا بلدہ مولا علی کو لوں سڑ دائے ہلاو سیر ہون نہیں ہلاو خود میں یہ کھانگا نہ سڑ دائے اب وہاں کھو جیڑا جیڑا بلدہ جبری صاحب لندن تو سفر کر کے تو سی پاکستان آئے ہو میں بندے لاب کے دن لگا دونوں کو جیڑا انجن کرے گا میں آخری ہاں جیڑا جیڑا بلدہ مولا علی کو لوں سڑ دائے ہو کیے جیڑا جیڑا بلدہ جیڑا جیڑا بلدہ مولا علی کو لوں سڑ دائے جیڑا 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 لگے دائے ہو کیا جیڑا 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 بلدہ مولا علی کو لوں سڑ دائے ہو کیا وہ آخری ہاں جیڑا جیڑا لگے دائے ہو کیا سادہ جیے باتوں میں پہلا شیر پہ بڑھ دا جیڑا وینا راؤز بی بی زاہرہ لکھارے دا علی باجو نبی دا وزیر کوئیل علی جیہ دنیہ تی پیر کوئیل تیرے پیرہ دینے مشکوک شجرے نبی دا پیالا سوڑا ویر کوئی جیڑے جیڑے پیر داوی شجرہ نلہ پیدا میرے بانی جا جا جی میرے بانی جوانو نیٹا جیتے رہو اچھا بڑھنا جیو بیٹا اللہ در سلامت رکھے جیڑے 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 پیر داوی شجرہ نلہ پیدا اکھو گے کماری اکھو گے سانو جنگا لگتا ہے نہیں اکھو گے کماری اکھو گے سانو جنگا لگتا ہے نہیں جیڑے جیڑے پیر داوی شجرہ نلہ پیدا بادیاں نہیں بولیا تون لگتا ہے جیڑے 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 پیر داوی شجرہ نلہ پیدا پاک ہم ب mijnب K listeners ایک والی پھردر آ رہے ہیں جیڑے جیڑے پیر داوی جڑ جڑ پیر داوی جڑ جڑ پیر داوی میں گھل جنگی نہیں چھوڑ صدا ہے بے اس کامس میں خيارہیاں کھلیا بека ملتے ہیں ہزن گل ملتے ہیں اے دلی تُسری اس پاسے ہو تو تُسری اس پاسے اچھا چل دی مقامی شیر اٹھے آیا پہ اٹھے ہاں ہاں جی ہو سارے سارے اے دلی جفری صاحب بخاری صاحب نکوی صاحب سید پورے مجمیت سید نہ بولے ما شردہ میدانو سی پاک رسول دے سامنے گلہ کرسا شکایت کرسا بادشا چونگ دی دھرتی تے میں وقالت کی تھی سید ہی نہیں بولے امتی تے گی دھیر پہ بول دے ممبر دکھلو کہ میں پیدا کوچھا پتے سیدہ نہ پیار کرے کوچھا پتے سیدہ نہ ویر رکھے سیدہ نہ بھوکس دی آدموں کے کوچھا پتے سیدہ چرہ لگے کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدہ بڑھ دا خاندہ نہ لگ دائی گے شاہباز شاہباز ہاں تُو چھا بول ہے دار کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدہ سیدہ بڑھ دا خاندہ نہ لگ دائی گے شاہباز کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدہ کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدہ شاہباز ہاں تُو چھا بول ہے داری کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدہ کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدہ جیڑا ساگی بیٹھا کے چھوٹا ساگیدہ علی والا ساروں میں ہم مان چاہیدہ نا سہیہ پیدا جو دا سن نہیں ہو ساگیدہ ہاں 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 خاندہ جیلے جیدہی میں کس کی ہر ایک نماز میں عیدر کا نام ہے کس کی ہر ایک نماز میں عیدر کا نام ہے خوزان کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے بھوری کمار بھی علی پہ جو بھوکا ہو جی میں عیدر عباس شاہباز مٹیاں دے بے کے منگے پہنک بھر دیئے دعا خیر نال مٹیاں دے بہنک بھر دیئے دعا خیر نال مٹیاں دے بہنک بھر دیئے دعا خیر نال مٹیاں دے بہنک بھر دیئے دعا پہلے جملہ کھانگا میں پیدا شاہباز جوانو شاہباز مرمانی کینا جوانا دی ہائے ہو چیئے یہ بھئی نال مٹیاں دے بہنک بھر دیئے دعا خیر نال بھئی نال بھئی تو کیر بھاس دس سفر علمدار کربلا اللہ تو نے ارشاند رنگ لاؤے بھرہا میرے بستے راؤ ہم سکال پیمبر دیوال دی کیمت جے پچھے آ کوئی ان دی ماں تو اکبر دے بدان دا پاک پسینا ہاں مہنگا کولا شاہباز آواز یادہ کری آر بار بار نہ ہلا اکبر دیل آش دے کول کھلو کے پئی آ دی دھی دکھی آ آکھوں میں کٹھے آئے پتار دم چمنے میں نو پوچھ دے آن دے بڑی جلدی میں بند پڑے ہیں باجی راتی تقریبا چھبی بار میں ایک بند پڑے ہیں ایک بند چھبی بار میری مجلس مکدی آئی وہ ماتمیہ دی زیتے میں اتنا پڑھ کے ہم یہ کرا آئے تو میرا دل نے میں کوشی کرنگا شہادت تک کیونکہ صرف مہرم میں جانا بار بار جس ٹائم نہ آیا تجھے ماتمی رستج مل دیا اے حکم دین دین علی اکبر سناوے ایک گل سنا کے لئے اکبر شروع کردہا میں پھر سنا دے اکبر دیل آش دے کو لکھلو کے پیادی ادھی دکھیا آکو ہمیں کٹھے اے پتار دمو چمڑے میں لکھوچ دے شاباش شاباش اللہ توڑیاں نسلان دی خیر فرماوے میں توڑیاں کھاں ویک رہاو شایدے بندے رو نہیں سکرے انہوں نے کم از کم چہرے تتاثرات آگے لئے اکبر دناس ہو میں پھر آدھا مولا بیٹھیں شفاہ دے جائے بیٹی نو اکبر دیل آش دے کو لکھلو کے پیادی ادھی دکھیا آکو میں کٹھے اے پتار دمو چمڑے میں لکھوچ دے آگ دیل ہائے کیا روحانی ہے تیار سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا سونا استقبال کی تاہی حوصلے نال من دو جو گلنا سن لوں میریا میں تاہلی اکبر پڑھا حسین فرمیدن شکی القلب دےو بندہ پتھر دے لےو انسان جڑا میرے اکبر نو نہیں روندہ اور بالخصوص یہ جتنے جوان بیٹھے ہو کھڑے بیٹھے یا جنہ دے جوان ماتمی رستے چن یا جنہ دے جوان ماتمی آ نہیں سگے یا جنہ دے گھر یا پردے سے چن ایجڑا مصحیبے ہے جوانا دے حسیدہ اور علی اکبر دے دو کھچ کوئی ذاکر تیری منت کرے تے پھر تو رومے نہ پھر مومن نہ سڑوایا کر کیونکہ علی اکبر دا مصحیبے پردے چاندیاں اکبردیاں دو ماما جوانو توڑے اللہ تیرے ہنجو قبول فرماوے جدو کوئی مومن نہیں روندانا علی دیدھی چپران دیئے سینڈ لیلا دیئے تیرا قصور نہیں تے میرا اکبر دیتا جو کوئی دا میرا پتر سونا کے ڈا تے امت لہایا کینے اگر اے میرا ساتھ دن کے جاوری سب تو میں علی اکبر دا لان پڑھاں گا ورنہ سو سکتا ہے پہلے ایک ودیت چھوڑ دے وہاں اگر ساتھ دے سند تا گلی ہیں چرو سند حسین علیہ السلام دی امادہ پتے اللہ نوکران علی اکبر دے دو جملے پڑھنا چاہ رہے اور یہ توڑے حکم تے کیونکہ بار بار ماتمی دا حکم ہے اور میں کوشی گردہ ہونا ماتمی حکم کرے تھے میں قدیٹا لیا نہیں میں صد کے جاور داویں دی رہا تے شبیر کرسی تے اکبر سامنے پتر دی داڑی تے لے ہتھ رکے پیدے اکبر میرا دل لے سب تو پہلے میں داویں تے نہ بھیجا شابہ سے دی اولاد آئی اس بندے دی ہائے اچھی ہوگئی اکبال تو تڑ پی ہے حسین دا پتر قدمہ تے ہتھ لاکے نا علی اکبر دے بابا جے جانگ شروع میں کرنی ہے نا میرا آخری سلام سنبھل کے میری گل سنے رو سے اتنا جتنا لی دی دین و منظور جے جانگ شروع میں کرنی ہے میرا آخری سلام شبیر فرمدن اکبر کیے اکھنا چاہنا ہے بابا ایتھو ہی میدان جاوا پتر دی داڑی تے لے ہتھ رکے پیدن تیرے ٹورنے ڈس ہو کھانے اجیو ماما ہین جڑی انتظار پہیں کر دیا اکبر سانو مہا کے بابا شریعت اڑپ کے لیے اکبر پیادے بابا جیسے مان دی گل پہ کر دیا انو مل لائیں جاندہ ہی حسین پھر بھی میں ادا تعلیم امت وستے شبیر پتر دی داڑی تے لے ہتھ رکیا تے رو کیا کہ اکبر دس نہ کی میں ملے امانو جی میں شبیر لتھا اے ساتھ مار جڑی گزری ہے بکلان دا جلس ہوندے بابا جی اسے جملے نو پتہ نہیں میں کتنی ماری آکھیا اور کتنے ماتمیاں دی کیڑی حالت آئی آ گیا پھر سامنے جملہ اس دیارے بھی محرمتے بعد یاد آیا ہی تے میں پڑھے آ آج بھی پھر اگل یاد آگی تے میں پڑھا لگا لتھا شبیر کرسی تو اس گلتے ممبر چھوڑا تے مسر تہی رو میں تیرا رومن تھوڑا ہے شبیر کرسی تو لتھا ایک واری حسین پتر نو ہی دو چمی آ ایک واری دو چمی آ آج شبیر چمری آئی دور کھلو کے قاسے میں حال لٹھا اتھاؤں دوڑیا اپنے خیمے چاکے ماتے قدمہ تے ہتھ لاکدے اما ہے گلتے دس کیا بابا بی میں نو ہی میں چمدہ ہا جنے چاچا حسین علی شعباس جدا ہتھ نالیو دا ماتم آوے کیا بابا بی میں نو ہی میں پیار کردہ شالہ یتیم کوئی نہ ہوئے شالہ یتی شعباس صدقے جوانیے مانو جوانیے مانو توڑ تا ہی ماتم دی صدا آگئی بسم اللہ کرا کوئی ایڈا پیار یاد ہے شمسپیر کوئی ایڈا پیار یاد جوانیے مانو تڑ پے حسین دا پتر بابا تسی حکم دیو تے میں ہنے میدان چوینہ شبیر فرمایا نہیں اکبر تیرا ٹور نہ سوکھا لے اجی ماما خین جڑیاں انتظار پہیاں کردیاں اکبر سانو ماں آکھے اکبرہ دے بابا اس مانو میں مل آیا ملی ہے کتے ملے اکبرہ دے بابا جڑی رات گزری تسا حکم دیتا ہے غازی تے اکبر پا رہا دیو میں اور میرا چاچہ غازی ہتھا تلوارا لے کڑے حسینہ پر پڑھ دا مطا کوئی این آکھے میں سنیاں نہیں وہ جلدی کر گیا میں سننا نہیں اے دو مامان دی حسرت جڑی میں پڑھ کے جا رہیا اکبرہ دے بابا میں آکھیا میں چاچہ غازی دے ہتھا تلوار میرے اسی آلیا پھو پی دے خیمے دے چوگر دو چکر لاریا سے چکر لینے آ لینے آ چاچہ تری کھٹ رہ پوندہ ایک واری دوسری واری تیسری واری میں پیچھے چلا گیا اکبرہ دے بابا میں مر ویندہ میں منظر نوے بھا اندھیرے کھلو کے غازی چاچہ روندہ کھڑا میں چاچہ دے گا لجبائی پا گیا کہ توسری دے میرے بابے دی فوئی دے جرنیل ہو توسری کیا روندے ہو میں نوے دے نو لکھ دے دار تو نہیں روندہ تیری جوانی نوزرنا اکبر تیرے دے صورت پھر دنیا تے شابہ شابہ شاہ لی اکبر دا ماتنے اکبر تیرے دے صورت پھر دنیا تے نہیں آنے اکبر زندگی دی آخری رات زندگی دی میں قدے کج نہیں منگیا نہ تیرے بابے تو اللہ پتران دے شہر بساوے نہ تیرے بابے تو نہ تیری امہ تو میں او دھاوی نو کرا میں او دھاوی نو کرا آج میرا دل لے میں تیرے تو بشیر آج میرا دل لے میں تیرے تو منگا چاچا میں توڑا شاگر دا تسی میرے چاچے ہو میں بھتری آنے نہیں اکبر میں تیرے تو آج منگ دا جے میری مننے نا ایتھائی روکتے میں ہونے آیا اکبر بابا میں رکیا اندر گیا چاچا تے کرسی لے آیا میں ہاتھ بنے میں کہ استادہ نہیں ہونے شاگرد نہیں باندے چاچیاں نہیں ہونے بھتری یہ نہیں باندے میں ہاتھ شبیعہ پیمبر سمجھ کے نہیں حسین دا پتر سمجھ کے نہیں تو محمد بن کے کرسی تے بھو ہمیں علی بن کے زمین تے بانا جتنے سکے بھیرا مجلسے چاہیو شبیر دے اکبرہ کہنا بابا میں کرسی تے بیٹھا ترے باری حسین اٹھے تے بیٹھے تے رو کے پیادن تو تے بہ گئے ہیں تے میرا بھیرا شاباش جنہ آوازان اللہ علی اکبر تے صدقہ بڑھا جائے انہوں نے ہائے ممبر تھے یہ آگئی تے میں مہنگ کرا صدقے صدقے میں نہ کرا بابا میں نہ کرا تو تے بہ گئے ہیں تے میرا بھیرا اکبر تے بابا توڑا بھیرا زمین تے انج بیٹھا جو میں نمازی تشہدچ بہنر میرے پاس ہے اکبر آئی تینو ایک راز دسنے میں اکھا تھکتا نہیں گئے چاچا کیڑا رہا اس واسطے جلدی جلدی فضل مکایا ہے چاچا کیڑا راز اکبر ای جیڑی میری سینے نہ آ لیا یہ تیری سکی ماں نہیں مہنگ مصحب دہ پہلا اس سے شروع کیتا ہے تھوڑی آواز مدد زیادہ کرنا اکبر ای جیڑی میری سینے نہ آ لیا یہ تیری سکی ماں نہیں اس تین پالے ہے تیری سکی ماں ہے میری شرمالی بھر جائی لیلہ اکبر اٹھارہ سال پہلے دی بات ہے ایک وکرہ مضمون ہے اکبر اٹھارہ سال پہلے دی بات ہے تیری پھپی تین منگیا تیرے بابے تین دے چھوڑیا اس تین تو لے کے آج تائیں آج تائیں اس تین پتر نہیں آکھیا میں حوصلے نال تین میرے ویک کے سمجھیں گا سمجھے گی اکبر جدو تُس سامنے آمین اوہ میں صد کے جاوا اکبر اکبر جدو تُس سامنے آمین اوہ مو تلے کر لیں دی تو گزر جامے پھر تیری کانڈوے دیئے احلی اکبر دے ماتمین دیئے انشانی ہے جڑھا اکبر دے صد کا جوان ہے انوہ دیئے انشانی اوہ پھر تیری کانڈوے دیئے پھر ہولے ہولے دیئے شاہ اللہ تتیوان لگی او میرا جاگ تو سونا بچڑا تو اکبر اس تیرا موہ نے جملہ جیڑا میری ذاکری یہ چلی اکبر دے دکھنے سب تو اوکھ ہے اکبر دے چاچا ہک لازا ایک گھارے چراندھے ہاں ہمنا میرا چہرہ ہی نہیں بکھیا ایک ہمیں ہو سکتا ہے غازیہ دے اکبر پریشان نہ ہو میں دلیل دینا جس ہاتھ ماتم دی لکی رہے میں دلیل دینا چاچا گیڑی دلیل پرسو دی گل لے باقی بی بی انہوں پہ پوچھ دی ہے داڑی سونی لتی ہے اسے ہائی دا انتظار ہے جڑی سونی ہائے تو ہنگی تی ہے اسے ہائی دا انتظار ہے جڑا علی اکبر دے ماتمی ہے اکبر اٹھارہ سال ہو گئے او تیرا چیرہ نہیں ہو دی ہمتہ علی دی دی چھا باز ہاتھ کول دے جڑے علی اکبر دے ماتمی ہو زندگی دی آخری رات اکبر کو سوڑنے نہیں میرے بازو کٹی وین تین برچ ہی لگ جانے ہی ہے اکبر زندگی دی آخری رات میں تیرا چاچا بھی ہوں میں تیرا استاد بھی ہوں میں تیرا نوکر بھی ہوں او خیمہ مہدہ اکبر دے بابا جو چاچے ہتھ بنے نہ میں اٹھ پی آ پھر میرے ذہن اچھ خیال آیا اٹھارہ سال ہو گئے میں نو اے ہی نہیں پتا سکی مامانو ماں کے میں آخری ایک ایڈیسو انہیں ہنجو آگئے ایک ایڈیسو انہیں ہنجو آگئے ہنیوان دی میں نو انتظار آئی تاکہ میں وین کر سکا زندگی دی آخری رات اگر میں نو مانو ماں سڈن دا موقع میں لے آتی تو بھی تھوڑے ٹائم دا اچھا اگر میں مانو ماں سڈن مانو ماں کی میں آخر مامن پتر کی میں آخر اچھا چلو پھر بھی میں انہیں خیمیہ دے کولوں گزر دا جنہ جو پتر موجود نے میں صدقے جاؤں اکبر دے بابا میں انہیں خیمیہ دے کولوں گزریا ہر ماں پتر دے سر اپنی جھولیچ رکھ کے پتر دا متھا چمکے پہ دیئے کل دن چڑے تے تیری لاش آجا اکبر کل دن چڑے اکبر تو پہلے تو زین چھوڑ دے اکبر دے بابا میں ماما دا پیار ڈٹھا پتران دا جھولی اچھوے خیاس ہر پھر میرے ذین اچھ خیال آیا اینا ماما کول تے پتر ہین تے جنہوں اٹھارہ سال ہو گئے جنہوں اٹھارہ سال ہو گئے اللہ جنہے میری ماں دیکھی میں نبدیوں سے اس پورے مجمع چگر میں منتا کر کے تن رواما پھر تولی اکبر دا ماتمی نہیں پہلا وین پہ کرنا اتنی ہائے کری نال اللہ مومن تیرا گواہ بڑے اکبر دے بابا ماما دے خیمے تو پنج قدم پچھے اندھیرچ میں کھڑا ہویا میں ٹورن لگاں پھر رکیاں پھر ٹورنیاں پھر رکیاں تیسری باری میں ٹورن لگاں جو میں ماما دے خیمے چھ جا ہواں منظری بدل گیاں کیڑا میری ماں دے سر تے قرآن ہے آسمان دے پسے موئے تے رو کے پیادی اللہ اسے پاک قرآن دا واستہ ہی آجتے اکبر ملا حلی اکبر دے بابا دعا نیم کی میں اتمت تے رکیاں میں اکھے اماں میرا سلام میں نوہ دیے بھول گیاں اماں دا خیمہ پچھے رہ گیاں میں اکھے نیم آج میں تو انہوں میں لڑایاں میں نوہ دیے داستہ سہیت نکہیں دسے جو میں تیری ماں میں آکھے چاچے غازی دسے تُسا میری اماں حلی اکبر دے بابا غازی دا نام ہے دعا دے دراز گر گیا دیے شباہ 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 جرالی اکبر دا ماتمی ہے میں نمیل تکرن دی لوڑی لی میں لفظ بیادا اکبر دے بابا میرا ہاتھ نہ پیا زمین خیمہ دے اندر لے آئیے سمین تبعے کے دیے جھولی بڑا کے دیے ایک واری میری جھولی ہے شامپا اکبر دے بابا میں سرما دی جھولی جھنکیا اکبر دے بابا میرے پاس بے کے دی اکبر تو کو جھ منگے میں دے واہا میری سینو تیرے پتر دا ماتمی نہیں جی دا ہاتھ نہ لے اسماتم نہیں کی تا اکبر دے بابا منگر دا نام ہے میں ماں دے گلچ بھائی پھائیا میں خیمہ میں نموت دی جازت دے تو کو جھولی 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 جھول کرو حسلہ کرو حسلہ میلے اکبر پہ بڑھ دا جوڑے لکھ وری اکھا لکھ وری حسلے حسلے نال اکبر دے بابا دعا منگر دے بعد میں نو دی اکبر اکبر اٹھارا سال مسلسل میں تیرے کپڑے بڑھائے اکبر میرا دلے تین چولے پاکے بیکھا اکبر دے بابا ایک چولا پاکے دردہ دی اے لہا ہڑے پا او پاکے دردہ دی اے لہا ہڑے پا کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے نصیب دی باتے اکبر دے بابا چولے پاکے دردہ دریا میری چو سال دی بھین مصومہ کدھے شجیوں مووے دیئے کدھے کھبیوں وے دیئے واد ستمی کا نا دج گئیے مدینے دے پاس موکر کیا دی لگ نظر گئیے تیرے اکبر نوہا سیرت مادام رو کے پیادی لگ نظر گئیے رو رو علی اکبر دامو صاحبے رو اے او شہیدے جن ملک الموت رنہ اے او شہیدے جن موت رنہ رو کے پیادی امن اکبر یا کھا ہوس لے لار رو کے پیادی لگ نظر گئیے چلو جوڑا یوں ماتم تھے میں سب سب ستر پر دیوا اکبرہ جی کرا رو کے پیادی لگ نظر گئیے ہائے توہن سارے انہوں سمجھ نہیں آئی بھائی میرا پیادی پوسہ کھا دیادہ میری سینہ کے اکبر وقت تھوڑے پوسہ کھا دیادہ میں سمیلتی بھی چھنیا ہوتے تردہ جا کل لوٹی پہ ویسی میں سمیسا اکبر دے کمی پہی بدے چو سالہ دی سین پہیا دیے لیکن نظر گئے تیرے اکبر نو مکرہ بہت حسنے نال حسنے نال حسنے نال حسنے نال علی اکبر دے واسطہ جڑا علی اکبر دے دکھا جموتے پرسا دے وے زیادہ ماتم کرے دے ہاتھ نپلے اوے کرو تو کل اکبر دے دکھا جموتے پرسا دے اکبر دے بابا ماں پوشاک پوائی ماں پوشاک پوائی ہے نال لے خیم چو آزی اکبر میرے خیم چا میرا دل لے گانا میں بننا اکبر دے بابا پھوپی گانا بنیا وقت نال لے خیم چو آزی میرے خیم چا کمر میں بداما وقت نال لے خیم چو آزی شہر میں پاوا شبیر اکبر دا بازن پیا سیدہ دہار کے شگل کی دنا خرموی تا پیوہا شبیر پاک بلیے بی بیا قرآن پڑیے اردہ دستور اکتر شاہ جی یہ لڑے جوالے لیل ہویا کیا ہے چنی چھے کریواری مسا آیا اکبر دیا کھڑا پتر انہوں پا گیا کھڑا پتر اندشار ہوں جی بسم اللہ گرہ ہلکے دمات میں اچھا کمینو دیو اجازت میلی اکبر دا تورن سنوان لہا نہیں پڑھنگا تسی برداؤ سری کرنا میں جاندہ میں موت مانگ دے وے کھردادار لہا نہیں پڑھنگا صرف تورن سنوانا تہیتھ ہی چھوڑ دینا اجازت ہے سارے اندھی پڑھنگا بولو جو اجازت ہلکے دے ماتمی جیڑا علی اکبر دا ماتمی ہاتھ اچھا کرے سارے ماتمیوں تنوازت علی اکبر دا سید سمجھ کے معاف کرنا میرے کو المتباد جملہ نہیں ہے ستی باری توریا ستی بھی دین علی اکبر دے جیڑے تو ستاراں صرف پیوں نال ایک باری تور تیری بھی کسمت ہے میری بھی کسمت اوکے مرحلے چھو اوکے سمندر چھ میں قدم رکھ لیا ایک باری تور دے سیدہ دے والا ہاتھ چمہ پھر تور دے سیدہ دے والا داڑی چمہ پھر تور دے سیدہ دے والا سینہ چمہ ناوی باری اکبر دا گھوڑا دریائے شبیر پیچھے بھجڑا شروع کی تے غازی تی پیتل تھے تروں کے پیادے کیوں تور دے پتا ردی کا نوے دے ساگ مار کے پتا روالا چا غازی آدھے میرے فضل نبھے اچھا بابا اچھا قدیمیہ دادارو باکتر شاہ جی میرے سامنے کوئی بزرگ سید بیٹھے تھے ہاتھ چاوے تُسھی سیدہو یہ کوئی وہ تُسھی کھڑے ہونا تُسھی مینوں دیو کھڑے ہونا تُسھی سیدہو دو اجازت جی میں ملوان روایت میں اگلا ویدہ پڑا میرے کلو پوچھو دا سہی جی دو غازی آدھے پتر دے پیچھے لاجا بجدہو یا حسین مٹی تے بے گیا تیروں کے پیادے تور وانجا کے بارے میری نبویسی میری زندگی یا حسین میری زندگی دا سر میں آیا حائمہ سمسے رے ہوسلا 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 جوانو پڑا آگیا جب آس کریے علی اکبر دا تورن پڑا آئے کوئی مر جائے گا اوہی مہینہو کھائے میں ڈردہ نام پہ بڑھدہ بھائیہ دن لکانہ اور واسطہ دیتے جنبے سید آدھا اچھا میں اس تو جائیں اس تو ہی جان واسطہ ایک ویدہ ہو اور پڑھدہ اوہ پڑھن واسطہ میں ایک ویدہ تمہیدی ہو اور پڑھدے نا جتنے سکے بھی رہا مجلے سے چاہے ہو تنو واسطہ لی اکبر دا اپنے پھراوان دی زندگی مغ لے نا جنہ دے ٹرگے انہ دی بلندی در جاتری ہائے کر لے نا اکبر دا گھوڑا ٹوریا فیزا دی اکبر اکبری موڑ کے وید اکبر موڑ کے ڈٹھا فیزا کناو چاہیے سجاد سوٹیا دے آسرے دے رولوں کے پیادے سارے تُنے ویل دے ہو اکے گلدہ جواب دے ہو میں رول نائشہ دیا بس کر دیں لڑا بیتا ہے پیادے نو بڑا اوکھ ہے لا پڑھا بشیر حسین لاکر بھی ہے مولادہ وہ پیادے لی اکبر تو بعد کوئی جوان نہیں نہیں پڑھا جو کہ سیدہ بی بی توڑی مہمانے میرا پیرا ہے میرا مانے اتنا سفر میں تیری محبت اس کی تا ہی دے اجازت علی اکبر بڑا میں دعا پیامنگ دا میرا اللہ شاہلا پتر مر جائے جیدہ ہاتھ وینا لائی تو اکبر دا ماتم نہ کرے میں علی اکبر پی بڑھ دا فیزا سہین روایت کر دیئے اے جملہ میرا نہیں اللہ شفا دے وے حاجی ناصر سہیم نو انہاں فرمایا فیزا سہین روایت کر دیئے علی نوزرب لگی میں آلیا دا لے جڑے کور سمجھے گا میں آلیا دا یہ حال نہیں دٹھا بطول دیاں پس لیا تو تھیاں میں آلیا دا حال نہیں دٹھا حسن دے مئیت تیر لگے میں آلیا دا حال نہیں دٹھا فیزا دیئے زندگی تھی پہلی واری اکبر دے گھوڑے لال میں زینب لوں بھج دیاں بیکھے ہیں تیروں کے پییاں دیئے تیرا وادہ میرا چال بچڑا تیرا رات نمیہ اچھا علی اکبر دواستہ سارا پینال پھر کرو سرٹ ماتم کرو سرٹ ماتم علی اکبر دواستہ دیتا لے سارا پینال سرٹ لاس خیمی آئیے روکے ماں پی یدیزا حال آدھا جا سرٹ ماتم سرٹ اللہ وآسہ اللہ وآسہ اکبر دے سینے تو زراتہ اکھ سرٹ ماتم میں حاملہ اللہ وآسہ تو برچی کردگ میں حاملہ اللہ وآسہ اکبر اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا لیلہ نے چار دن بھی نہ دیکھے بہار کے ارباب مودد دو جون بروزی پار امام بارگاہ سرکار امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام بٹیاں والا امام بارگاہ نیاز بیگ میں حاجیز زوار نازم علی صاحب کے زیر احتمام مجیس اعزا دس بجے سبتہ رات ہوگی علماء و ذاکرین خطاب فرمائے گے اب زینت میں مر ہوا چاہتے ہیں ذاکرِ آلِ اتھار جنابِ سید جلیس حیدر قازمی صاحب آف جن اور ان کے بعد ذاکرِ آلِ اتھار ملک علی رضا خوکر صاحب آف سرگودہ آپ کی حسین سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے ہر قلب علی جسم علی جان علی ہے ہر عزت و ہر عظمت و ہر شان علی ہے ایمان کے شہدائیوں ایمان کی کہہ دوں ایمان تو ہے میرا ایمان علی ہے ممنین کرام جامعہ صاحب العصر علیہ السلام و مسجد صاحب العصر علیہ السلام اللہ بہت کلونی ملتان روٹ بہاول پر میں زیر تعمیر ہے علماء کرام کی تصدیقیں ہیں جس قدر ممکن ہو کرم نوازی فرمائیں عجر میرے اللہ کے پاس ہے باوازِ بلند سالوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 22 کار اگرام بسم اللہ بابا زبولان شلوات فورایسا بابا زبولان شلوات فورایسا بابا زبولان شلوات فورایسا اعوذ باللہ ویمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بابا زبولان شلوات فورایسا الحمدللہ رب العالمین السلام وآلہ اجرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ 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 ان اللہ وآلہ 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 ا REM دے مخاطبوں کے جڑی گل کی تھی جلیس تازمی تو انہوں سنا رہے مات میادہ پہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مکہ میں مصطفیٰ کیا ہے مات میادہ اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا سبحان اللہ بڑی مربانی تھی اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے نبی کیا ہے خدا کیا ہے میں بھلے یا نہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے مات میادے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا چاہے زندے دریچے کھول کے نہ کر دی بات دفزن کریں میرے حق کے دعا فرما دیں مات میادہ کیا پہ اہلی اور اس کے بچوں کی محبت سا اتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا الہتن سلام ہے بھئی بادشاہ تنہوں میں شبست رکھنے بہت مرونی بہت سکریہ چار سترہ عظیم سماعتہ دے والے بہت مرونی اہلی نبی کا اساسا کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے زین دے دریچے کھول گے کازمی نیزہ تردہ وزن کریں جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میں چار بیٹیاں گرمان لو محمد کی حسین جیسا نباسا کہاں سے لاؤ سبحان اللہ آل محمد سلامت رکھے بھئی بڑی مرونی بہت خوبصورت آل محمد ان کی سید مہتاج نگر لو جی خطبہ سرکار ایمام حسین اللہ صلات و السلام میرا کلام میں اس دی میڈل بھی ملیا علم بھٹی صاف دس محرم میدان کربلا ایک پاس نون لکھ دی فوج ایک پاس شبیر تنہا مرتجز دی زین اچھ سوار سید آدھ بیٹا نا جیسا پوری توجہ فوج ایش کیا چیک بندہ گانتے پہ دیا سیدہ حسین افریقہ تک حکومت ہے یزید دی پوری توجہ بات جائے کہ اچھا دوسری گل نون لکھ فوج ہے یزید دی بات جائے کہ من لینا تیسری گل پوری توجہ گئی وقت دور زمانہ بہت میرے بہت وقت سارے بولنا نا میں نسان نہیں ہو جاتا وقت دور زمانہ تھوڑی اور تکلیف کرنا وقت دور زمانہ ایک امینیہ دن بھی سبحان اللہ جدوہ کے نبی یہ بھی یزید دا حیدر اقرار دے پتر دے چہرے تھے باب اللہ جلال فوج ہے اس کے آدھی ایک کھنچکھا پاک اکبر دے باب جڑی گل کی تھی میں جناب دی نظر پر کر نون لکھ فوج یزید دی افریقہ تک حکومت یزید دی تو جدوہ کے نب وقت دور زمانہ بھی یزید دا امام ایالی مقام جڑا جواب دی تو میں جناب دی نظر پر امام ایالی مقام انہ دے لوے کیا دے پہن آدم تو ان کے معاشر تائیں آدم تو ہر دور زمانہ ساڑھا آدم بڑی سونی داد ہے میرے ٹلی داد ہے میں نے چاہی دی بھی ہو امام حسین باد ساہتون سلامت رکھیں ہر دور زمانہ ساڑھا ہے پوری توجہو آدم تنگین کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑھا ہے تو ہید جناندہ پردائے ساڑھا ہے ساڑھا ہے فوج ایک اور کمی نہ کہتے حسین آم فوج نہیں یزید بہت بڑا وسی دستر خان نو لکھ پیا کھان دائے تے کھانا مکدہ ہی نہیں بات ساڑھا دین میں پہچان میں محمد دنواز ساڑھا میں سید آدھا بیٹا میرے تو بہتر اور کون جان دائے دنیا محدود ترین غلیز ترین اس کمین دستر خان ساڑھا دین ساڑھا دارتے فریشتے اندین آئے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی ہاں ساڑھا دارتے ساڑھا دارتے فریشتے اندین ایتھوں روٹیاں لے کے جان دینے میری مادیاں روٹیاں اور شاہ جیڑے نہیں کھان دے اوہ کھان دے ہاں ایج نہیں ہج کھڑے ہو دار بہت مروانی جی بھو سو لائے لائکتا پھر جی بڑی مروانی یہ آئے لئے جی بسم اللہ بڑی بڑی مروانی بڑا سوڑا سوڑے گینوں کھانا جی بات ساڑھا دارتے فریشتے اندینے ایتھوں روٹیاں لے کے جان دینے میری مادیاں روٹیاں ارشاہ دے جیڑے نہیں کھان دے اوہ کھان دے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مروانی جیڑے نہیں کھان دے جنابی ملک علی رضا کوکر مالک حفاظت فرما پوری تو جو بھئی لو جی شیر پڑھنا نہیں ملک صاحب موجود عالم بھئی موجود شیر پڑھنا نہیں تو اڑی دلان تے نقص کر عمر ابن سادق گنت شبیر بیعت نہ کران دی بچ ہر گل ہر بندے وزت نہیں ہر بندہ ہر بجو بھئی زین دے دری چی کھول کے گاز میری زتر دفزن کریں بیعت نہ کران دی وجہ امام علی مقام بادشاہ نے سمندر نقوز چبند کی تا بادشاہ بیعت مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا شبیر کیوں بادشاہ بیعت میں تعرف کریں کی میں کہنا بیعت تُو آڈا سایا ہے میرا پیو امران دا جایا ہے ساباز ساباز جی بیس ملا بھائی بادشاہ بیعت سفیان تُو آڈا سایا ہے میرا پیو امران دا جایا ہے تُو سا ساڈے نال نہیں رال سنگ دے آس آدم آپ بھڑا آئے سبان اللہ بڑی میرونی بڑی سونی دادو بہت شکری بڑی میرونی بھڑی مرا بڑی بہت بہت شکری میرونی بہت شکری بہت شکری یا میروانی میں حضرت نے فوج اس کیا چوہ سیانہ جائے کمی نہ کرتے باتے لابد میں نے کتنی کتاب دعا دے سا حضرت عام فوج نہیں حسین اس کی بڑے بڑے کاری عائزب بڑے بڑے حافظ قرآن جو دعا کیا بڑے بڑے کاری بڑے 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 کاری بڑے بڑے حافظ قرآن امام ایلی مقامی نا دیل بے کیا دے پہنے ساٹھی مرزی رب دی مرزی داد ہوندی دین واس بڑی میرمان بڑی میرمان بادشاہ پہا دیل ساٹھی مرزی رب دی مرزی فرمان رب رحمان دائے لالت ساٹھے دشمن دے بڑی میرمان بڑی اللہ لہو جی نتیجہ کافی شیئر نے نتیجہ ڈیر سے رہے کمینے دن حسین نو لکھ دی فوجے تو زندگی دی دا دکھے ڈھکر کازمی نو دے حق دا نہیں ہمدہ تو میرے ٹالے ذاکرہ بندیاں کو ذاکری نہیں لی میں امام حسین دے بو بے تو پھر نہیں بے کے داد دے میں اتھو دل کری تے داد دے میں تیری آواز پھر نجف تک جانی چاہیے دی ہے حسین نو لکھ دی فوجے کہلنے موت تو ڈر نہیں ہوں لگتا امام حالی مقام انہاں دل بے کیا دے پہن سراب دی رضا رازیاں ہاں اتنا احساسی کافی ہے بار بار میں نو لکھ دی انگلہ نکلو نو لکھ دے مارنے دیکھی تے میرا ہے کبھا سی کافی اینو دا 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 دے سبحان اللہ بڑی میرا دو شیئر کسی دیتے ہیں بڑی میرونی امام حسین بادشاہ تنہوں سلامت رکھے حکمیں کسی دیتا چلو پڑھ چلو حکمیں کسی دیتا پڑھ دے نا بھی پڑھ دے اہمتنائی اہمتنائی چلو حکمیں کسی دیتا ہر پاسے چرچہ حسین دا اچھا بات ہر پاسے چرچہ حسین دا 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 رکھاندہ پیئے یا گزار رکھاندہ پیئے صدقہ حسین امام حسین بہت بڑی میرے بہت امام حسین بہت سبیدیہ حسین سبیدیہ حسین نوہ 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 سبیدیہ حسین بڑیا فرما نا زندگی والاک سبیدیہ دے عیدیہ حسین چین عیدیہ حسین عیدیہ عیدیہ بعض میری ذاکری دی پہچان بڑھے ہیں کسیدہ کسیدہ پاپنے علی دی علی بیٹی دا علی دی مریم مزاج بیٹی کربلا دی شیر دل خاتون بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا پاک بی بی دشمن ہو دے بہن تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے تو تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے بڑی بڑی میں لکھتا فاقی بھرے دربار میں بے شک مولا زندگی اندراز پرنے بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے تو تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے گا محمد حسین بادشاہ تنہوں سلامت رکھے مالک میرے بھائی جان دے یہ خرچ خرجات لنگر نیاز دربار سیدہ اس قبول فرماوی کہ مولا میرے صاحب تو حکم ہے یہ حاضری ضروری ہے میں کافی سفر کی تہواز بھی اس قابل نہیں لیکن انا کیا بھی حاضری ضرور دے نہیں پڑی یہ کسیدہ جی سلوات اچھی پڑھو کسیدہ پڑھتے ہوئے پڑھو کسیدہ 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 پ دی ہے دردی رب منوایا دی ہے درد اے ہاتھ ہمام زمانہ دے قدمت لگن اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نومن پڑا میں علی دی 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 جرات گل اس بندے ناولے جیدہ چلہ حسین دی جتی دہ صدقہ جلدہ پڑا میں حسین دی بھیڑ دی طاقت پڑا میں علی دی بیٹی دی محنات پڑا میں عباس دی مرشزادی دی محنات ماتمی دا تلے ہاتھ رہ جاوے ہو نہیں سکدا سرچاویں تے بیکھی میرے پاسے بھائی شام پہنچ کے دشمندے گھر شام پہنچ کے دشمندے گھر علم لوارا شاہ بھائی بہت مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ جیدی اندہی دو جبیودہ سایا آہ 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 آ دین بچایا جہندے سجدے دین بچایا جہندے سجدے اسنو بچایا ہاں تجھے حیدر بڑا راضی ہے بھئی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھئی جی بسم اللہ آپ جینے جی آپ جینے سین زندہ ہے بڑی مہربانی مولا امام حسین جوانی نصیب کری ہمیشہ جی پیودہ سایا علی دی بیکی دی مینا جاتا سریاں علی دی بیکی دی منت دام نام حسین دا ہر ایک دل تے دام حسین دا ہر ایک دل تے بس لکھوایا بہت مہربانی جی بڑی مہربانی جی جی ضرور جی بہت مہربانی بس آخری شیر زندگی دی داد کٹھی کار جلی اس کازمینو دے حق دانے یوندہ گال بڑی زکر بڑے ہیں دا ازادار چھوٹا ہندے ہی نہیں مہربانی ہندے ہی بڑے ہیں گال بھی کوئے تری آواز نجف تک جانی چاہی دی سر چاہی دی تو ایک ہی میرے پاس ہے بھائی تری آواز نجف تک جانی چاہی دی تری آواز نجف تک جانی چاہی دی بڑی مرمانی بھائی امام حسین باز سیاتھ بس مولا اب باز سنو مولا بیٹا تا فرما بھائی بسم اللہ چلو میں پڑھ دے نا بھائی چلو اس تو بٹی گل کر دے میرا ساتھ نہیں بھائی اس گلدی داد میں بھائی علی رضا کو لے ہاں پڑھ دا تایا ہاں پڑھ دا تایا خسن حسین نو زہرات چایا حسن حسین نو زہرات چایا غازی چایا شابت بڑی مرمانی بھائی شابت مولا امام حسین ہمیشہ بستہ رکھے بس دو ہی بین کرنے حاضری مکمل آرہ کسین نو نہیں رندی حیال یک رندی بے حیاء کنو کے پتہ لی دیا پردہ دار دیا کی میں لٹین دیا نہیں بیڑی سونی آئے کتیا روزی سون دے اتنی ہے ہائے کرین زاکرین پڑھ دے جنال اللہ گواہ بن جا وہ اس وجہ تبا دین بھائی ہائے بندے دے وز سے چندی ہنجھ نہیں آن دی اللہ جباہ لین ہنجھ پینے لے سیدہ تیرے پتران دی پھوڑی تے گیا ہائے کر سکتا ہنجھ نہیں پینے آن دی اللہ جباہ لین ہنجھ عطا کرس لیکن میں دنیا دے ہر ممبر تے اے پڑے کہ اتنی ہائے کرین بار پتہ لگے جنازہ اٹھ دا دے کوئی گھر موت تو خالی نہیں میں دو مہین نہیں کرنے میں کوئی لمبہ نہیں ہونے پڑھنے جنازے ہوئے چنگے ہون دن جنہ جنازے نہ لکوئی روانا لکو جس جنازے نہ لکوئی نوے لوگ پچھ دے بیوارس جنازے اس دا وارس کوئی نہیں اس دا قریب بھی کوئی نہیں خدا گواہ ہے جدو تو سی روندے ہونا پردے چاہی ہوئی ہے کہ دن دی کہ دن ماں دو وے کیا دی اما ان جو پہ روندے نے ساڑے کے لگ دن بھلو بیویری ترے پیو دے ماتمدار ماتمین ماتمین دی شان دا پتہ لگ جاوے کو سجدے چو سری نچو اما ایک کربلا ہوئے نا میرے باب بہنج نہ ماری اما ایک کربلا ہوئے نا شمر میں نا ہی نہیں ماری پانجی تو ست مہینے ہوگئے کہ کریم کربلا دا دروازہ ہے وہ بوو ہے یہ تھی ونڈر نہیں فلان آسکتے تھے فلان نہیں یہ تھی ہر کوئی آسکتے تھے اور بند ہی تھی آجاتا لے کے اندھن منتا مرادہ لے کے اندھن پانجی تو ست مہینے ہوگئے میں زیادہ رہا دی دعا دی مستجابی وستے مقتل دیں چار سترہ پڑی اکھا بند کر زین کربلا تے شام رکھ اپنی دعا زین اچھ رکھ تیری دعا مستجاب نہ ہوئے ہتی رہ گریبان میں کازمی سیدہ ہر بندے دا کتاب نہ لوازتے صحبے کتاب لکھ دن صحبے مقتل لکھ دن کربلا تو لے کے شام تک انہ سیدہ بڑا مارے ہیں بھلو شاء اللہ دنیا نے کسی غم چاہے نہ کریں کربلا تو لے کے شام تک انہ سیدہ بڑا مارے ہیں کوئی ایسا ظلم نہیں جیڑا سادات تھی نہ نہیں کیتا زاکرین توڑے در تو نہیں پڑ دے وطماتمیہ دن سخت پڑے اس پھر ماسوم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ ساڑے ظلم تے پردہ پہندے شمر دی ہمیت کر دے کربلا تو لے کے شام تک انہ بڑا مارے آ میں نے اس مجھ میں چگلی ستر تے پتلک سی دھی کیڑے کیڑے گھر رہے انہ بڑا مارے آ پر انہ حسین دی دھی انہوں سب تو زیادہ مارے حق ادا کر دیتا تسیہ اے جو لے چاہ کے دعا کر دے شالہ دنیا دے کسے غم چاہے نکرو نوکران جی نوکران کربلا تو لے کے شام تک انہوں بڑا مارے آ پر انہوں حسین دی بیٹی انہوں سب تو زیادہ مارے ایک مقام تے ماسومہ بھی بھی شمرتے سوال کی تب سارے انہوں مارے آئی میں نے چوکھا کیوں مارے یہ بے غیرہ تدہ تیرے پیون مارین میں تیرہ ضربا نو لکھوے کھڑا لائی تیرے پیو تسبیح نہیں چھوڑی سیداد بیٹے اوف نہیں کیتی بے غیرہ تدہ کوئی اتنا پیار ہس تیرے نال جدہ اندے زامنے میتن تمہچا مارینہ ماتن کریں اسے کنڈے خنجر تلے گردن بھیر کے آدھا غازی میری دھی چھوڑا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جینا ہے کیتی نوکران بھائی نوکران ختم بیا غازی میری دھین اوپیا مرین دے کئی گز سرکار وفاد اللہ سویت کے جنی تیواز بھیان دیئے بھین بھیرا دی چھپ جو کھا گئی ختم بیا وڈے مانا نلی دیئے دیئے عباس تے مشک بریش مضمون نہیں بڑھنے مضمون دا وقت ہی نہیں کافی سفر کرنا حاضری ہوگی فیڑی ہزارت ہوگی دعا کر دینا میری اکیج میں تون دعا کر کے جا رہا ہوں مشک بریش مشک بھر کے ٹورے بچڑے مرن حکیم بن تفائل دے اس ویغیرہ تبار کیتا تے سجا بازو کلم ہوئے سیدہ دے اصغر دیویل جے گھوڑے سوار رو جان دے ہو جا سوار دے بازو نو ہوئے وقت مشک دے تس میں موچ پائے وقت سبے غیرہ تیر مارے جڑا مشک ہی چلے گیا پانی نہیں لڑیا غازی دی بطری سال دی محنت لڑی اس تجا دے میں جلدی نہ سکر سکتا ایتھے اے منظر خیام اچھے شام علی بی بی آسکتے ہیں لہور علی بھی بندیر نہیں لگ دی وہ بیرہ دے لانا پہ پڑھ دے لہور علی سین اکل ماری علی دیاں دیاں علی دیاں نوہاں جنہ کے میرے بیرہ غازی نو سوار ہون دا دٹھے آو نا ہون لان دا بے بھلو علی دی مریم مزاج بیٹی روکی ادن عباس تھی لان دا جوڑ نہیں بہا میں نو لکھ دی فوجی بھلو گاں دا لکھو ایک وین اس وین تو شروع پہ کر دا جہاں دوں بی بی آگے نمی غازی تھی لان دا جوڑ نہیں لہور علی بی بی جوڑ جواب دی تو جواب سون اکس جانے چوڑا سو میل دی تھکی شین جانے بی بی آگے نائی نو لکھ فوج تولہ دا غازی اے انو چوپ شبیر دیکھا گئی انو دی ماؤں تلی دیا او دھی آن دے ایک بھالوے جمان او دھپیاں اے انو دی بطری سال دی کھولو میں نتو باسووے لے رانگ لا گئی تے جہاں دا سینڈ رکیہ تو پہلے انو دی لاشت زینہ بی بی آگے دی اے ڈسام شام کی میں مجنہ بھلا ہوئے کیا بات ہے بڑی مقبول مجلس سالہ دنیا دے کسے گھم میں چنر ہو ہمیشہ بس تیرا ہو دعا منگو سالہ کوئی بھیرا بھیرا نمبہ دے پاس سے ٹردہ نوے کیا کیوں گا لے ہو بھیرا چنگے نویوں ہیں بھیرا زورے بازو ہوں دن بھیراو کمر دا زور ہوں دن سوچ کے دس آؤ تے جہاں دا غازی جہاں بھیرا ہوئے جہاں پتا ہوئے جیندہ ویندہ پیتے مارک بلسی جنہ ماتم کرنے نو کراؤں جی بسم اللہ میں نو کراؤں سرکار وفا دی سواری دنا مصابی کتابہ شل لکھائے غازی آدھے گھوڑا اس پاس سے گینو آن جنہ دے لہن دا میں نو زہرا دا پتر نوے کے بھائی 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 غازی دا گھوڑا فوجیں چھ داخل ہوئے زہرا دا پتر ہجے جہاں ٹی بیتے جھنہے شبیر وین کی تے شہدہ ہو دیں اللہ شہ تڑھ پیئے سیادہ دے میں تھوں دور ناوان نیمی ٹور سنگ دا تروٹ کمر غریب دی گئی ہے بھائی 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 خارج میں جوستا اب تو دراز کہت کس جوان دے بزرگاں در آنگے چیک میں بول کے تس ہی کس دا غازی دت تے سب تُو چھوٹی قبر بازو کلم کریں دی جاؤ تے کمی نہ علاو ان کر کے آدھا جنائلی تُو بدلے لونے نہ ہو آج غازی تُو لے لو غلط پڑا میں بی بی ماف نہ کرے تُو ہائے نہ کر تُو جان سین جانے اصغر تُو چھوٹی قبر ای غازی دی ہے بیراؤ دی لاؤش تے او کھائے عزت تالیوں گھوڑے تُو او کس زمین تے آئے وفادہ قرآن حسین جھولی دھوائے تو عزت تالیوں غازی سمجھائے جو حسین میری لاؤش شیند ہے راج رو نئی ابباد رو کی ادھے میری لاؤش نچا ہڑ کرنا ماتا میں اکبر نہیں عباس نے روا باؤ او کھائے اکبر رہا رہا چاہیا تو اڈے گالو رہا کہ میں غریبا عباس دی لاؤش تر پی آخری وین سیدہ دے میری اکچ چورے تے رت صفا کر نوے نا بنا غریب کیویں ہوں دل ازاد تالیاں شبیر ترہتیر کھڑے رت صفا کی تھی غازی آدھے ساری زندگی نو کر سڑا ہے خالی ولی ایماد پتریں آج نو کر نو خالی نو والا میں قیمت منگنا حسین آدن کہڑی کی ماد راج رون نئی عباد روکی ادم میرے کول نبہ وانج جلدی خیمے اینی کلیاں زہرا یا یا مونڈریاں ہویا انفہ ہو جانیاں تیریاں بھیڑاتے بھرے شبیر یہ کہتے تھے سر دشتے کربلا شبیر یہ کہتے تھے سر دشتے کربلا دنیا میں پھر عباس بھائی نہ ملے گا ارباب اعضاء رمضان اور مبارک کا دوسرا ہفتہ بعد از نماز مغربین امام مبارکہ امام علی رضا علیہ السلام چونگی عمر شدو میں مجلس اعزاز سے علماؤ ذاکرین خطاب فرمائیں گے اب زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں ذاکر آل اتھار جناب ملک علی رضا خکر صاحب اور ان کے بعد ذاکر آل امباس بھٹی صاحب برعظمت محمد اہل بیت محمد صلابات اللہ اللہ بانی مجلس نو تسا مومنان ملک علی رضا خوکر صاحب نواللہ ظہور امام زمانہ تک آباد اور شاد فرماوے کوئی بندہ مجبور روزہ تنمیم بھرتے آکے کہلو سوال کرے دے میں سیدہ غریبا مسافرہ میری دینیاں پوتر گوئری علم گوائے میری سیدہ دی بیمارے میں لالا کے بکھوئے پیاں میرے گھر کھاون دی کشہ نہیں اگو ماں رمضانہ دا پیاں میری دینیاں رو دے رکھے سن تو ارے حق کے دعا کرے سن اللہ دا مہینہ ہے اللہ تو انواجر دے سن پاک سیند دا خوم سمجھ کے امام زمانہ دا صدقہ سمجھ کے حسین دا صدقہ سمجھ کے کوئی بندہ میں نخالی نہ موڑے ساریاں میری دینیاں بیٹھی ہیں پاک سیند دینیاں کنید ہیں نو جنیاں اٹھی کے نیاز کٹھے موسیقی 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 یا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام و سلام ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدتن اسحائل آلمین رب سلعلا محمد اموال محمد الجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ ولی اللہ علیہ السلام ادرکنی 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 ادرکن بادشاہ اللہ تمام مریض ازاداران نو شفا عطا فرما بے لخص زاکر اہل بیت جناب غلام ابباس رتن صاحب باوز اے غم شادی اور دیگر جنادی و دوامات وادے میرے ذمہنے ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ مالک شفا عطا فر بے اولادنو بے لخص ابباس صاحب بے اولادن مالک اولادنال آباد فرما جنا نو عطا کی تے زندگیاں دراز فرما وقت ظہور اتنا شعور عطا فرما جو وارث پاک دی پہچان ہو جائے بعد ظہور مالک دے قدمہ شہادت نصیب فرما پہلے تم آخری بندے تائیں دوادی قبولیت دی خاطر نال والا عزادار گوا بناو پورے خلوص نال حکم پاک تے عمل کر دے باجمات سلوات لاوت فرما ماشاء اللہ پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ممبر پاک تے سخی شبیر سردار دے اپنی مثال آپ مدا خان میرے چھوٹے بھائی تو اڈی ساڈی سا رہے ہیں دی پسندیدہ شخصیت جناب عالم ابباس بٹی صاحب تشریف فرما مالک مزید عزتان تاثیرہ انچ اضافہ فرما من ہمیشہ تو اس مجلس پاک جسے میں جناب امیر صاحب دی مرزی نال نوکری کردہ اج میں تھوڑی درخواست کر لی مغرب تو پہلے نوکری واقعی انہا دا احسان جو عزیز محترم دا بھی احسان اجازت ہوئے تو تھوڑے وقت ہی ڈھیر مجلس پڑھئے چار سترہ نال اپنی مجلس پاک دا انوان دا سن لگاں پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے آپ سلامت رہے ہاتھ کمی نے دے مہتاج نوان میں بسم اللہ رہی چار سترہ تے پہلی رکعت تمام بوجی سردار پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے اور ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا لکھ نوی اندازے کی بلا علم بھائی تو چوتھی ستر تے سمجھ آسی میں پڑھنا کیے چوتھی ستر فضیلت دیتے پتہ لگ سی میرا موضوع کیے اگر میں آکھے ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آسارا نہیں آم فہم دی بات ماضی قریب پاکستانی چھو ہے نا الیکشن دوران الیکشن انتخابات دے دوران کس ایک امیدوار نو آکھو بھائی تیرے مقابلے چھ کون پیا لڑ دے چھوٹا جیے بندہ میرے سامنے آگیا وہ دا کوئی پیو چا چاہاں دا پھر کچھ مزہ ہون دا ایدھنالت میرا جوڑی کوئی نہیں ویکھنا چاہنا کے ڈالی والے دا حت چوتھی ستر تے بلند نہ ہوئے پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے اور ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا آگے اصغر کے حرملہ کیا ہے ہوئے 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 Ron بھائی سلامت رو بھائی میں بسم اللہ کرام کمال ہو گئی بھائی میں کروڑ بسم اللہ کرام وکھرا مقام ہے کربلا والیت حضرت علی اصغر بادشاہ دا عرب وار بسم اللہ کرنہ اپنے باد ساتھ ازادار دی میں کروڑ دفع سلامے جی میں فضیلت دی سطر پڑی دانت دیں دیاں تو اڈی ہانج لڑ پئی اے امیر صاحب دے اس خلوص دی علامتیں جس خلوص نال انہیں سیر چکا کے پن کے بادشاہ دی صف بچھائی تو اڈیت اے غمگین چہرہ ہی وجوب جنت دی دلیل ہے مسلم معصوم فرمارین من بقال الحسین آب کا آو تباہ کا غمزدہ چہرہ ہی بنا لیا تو جنت واجب ہو گئی پہلے تو آ کر اتنا ہی حائے کرو زیادہ حائل ناما عزت معابد حوالے میں مبر کران تو ان سونی کر کے مجرد وکھرہ مقام علی اسگردہ کربلا دے شہیدن اللہ ڈھیر سارے امتیاز دیتن پہلا امتیاز ہے علی اسگردہ جتنے بھی کربلا میدان شہیدن لشکر حسین دے مجاہد کوئی پیدل گیا شکریہ کوئی اشل مرتجز دلدل دلدل جنات گیا کوئی پیدل گیا کسے نو گھوڑے دی سواری نصیب ہوئی کربلا لینچ واہ دلی اسگرے جنو سواری ملی امامت دیا تلیا اللہ عظمت اللہ میں بسم اللہ کروں حضرت باب الحوائجدہ مسائب شروع کر لیا بادشاہ دعا نہ لو سکھ دے ازاد آران دیاں چھو لیاں باب الحوائجدہ صدقہ مالک اولاد نال من وکھنا بٹا پہلا مقامیں یا اسی سواری کربلا جھولے آلے سردار نو ملی ویسی کہیں نو نصیب مالکینج نا کھان جلدی مسائبی ذرا نیاز ہے حسین ممانے تو نہیں بشک ممبر تھے مگر کوشش کی تیفہ دائے لے چاہ گا اگر مسائبی چاہو تو اتھے بے جاؤ جتھے خون رانڈالت وڑا انتظار کر گئے میں نہ گناہ گا رکھان آل بھائی جان پڑے ہیں آل امباز جی وہ اسی آکھ دیں آنا ممبر توں جو کسے دے موڈنال بادشاہ حسین میں اکھا نال پڑے علی زین اللہ بدین تو اڈے ویچ نہیں بیٹھ دے اوہ اس دروازے چمٹی تے باندھن تکہ دے پیارے لگ دن رومن والے شام دیکھے دنوں جتنے رومن علی آمن ہر کسی دا اٹھی کے سجاد استقبال کر دیں میں بسم اللہ کرا میں کروڑ وار بسم اللہ پہلے تو آخری بندے تک آئے پھیل گئی محول جنازے اللہ بند گیا اتنا کافی ہے اے بڑی وقیمتی امانتیں تو اڈی اپنی نہیں مزاکر دی نہیں اے امانت اے آنسوس رومال دی امانتیں ایڈا زخمی پاسے علی سین اک رات پہلے دا جنتی چھولے کی آئے اے مرحم مصافر حسین دے زخمدہ پہلا امتیاز جہنڈی سواری رسول بندے ان او کربلا علی اسگردی سواری دوسرا انتیاز سہزاد علی اسگرد وکھرا مقام جتنے شہید کربلا امام حسین دلشکر جبھائیان میدان گہن جیڑا سامنے آیا شامیانان الپکاری صحابی اندرین علی بن حر آگیا حر آگیا جاؤن آگیا برائر آگیا زہر آگیا حبیب آگیا نافع آگیا حلال آگیا پھر صحابی مک گئے تھے حاشمیہ دیواری آئی شامیہ دین علی اکبر امیر قاسم اون محمد ابباس دے پتران دینا غازی دے ویران دینا ہر قیندہ شامیان نا چاہ کے امام حسین بھی آئے تو شامیہ دین حسین ابن علی آگئے کربلا علی شہیدان جو واحد علی اسگردی جیڑے میدان آئے تے دشمن اکھن لگ گئے قرآن آگیا اللہ اکبر جولی پھیلا کے بیٹھنا جتنی دیر باب الحوائج دمہ صاحبے جولی پھیلا کے رکھنا صبح نو بجے دی مجلس پاک شروع ہے کموں بیش نو بجے تک جاری ہے اکتویل کتار مدہ خانہ دیجی نہ دیا جا خطابات باقیان میں انتظار نہیں کریں دا میں نہیں آکھنا تھا جیڑے تھا تھا جاندے ہیں نو اٹھ کے ٹور جاندے ہیں جیڑے بے گئے ہو دا دل ہے رومن تے اگلا انتیاز کربلا علی شہیدان چلی اسگر ہوئے جن قاتل دی مار ہوئی ہے کوفہ دے جتنے محلے آن آو بادساہ آو بسم اللہ کوفہ دے جتنے محلے آن ہار محلے شہادت میں بعد ہی شروع کردہا ہار محلے سیدان دا کافلہ لے گئے بابا اس دی وجہ ہار محلے جران دے آن سیدان دے قاتل تے قاتلہ دے آن میری گلی اچ سار لے آو دسنے میں کین ماری آئے ہرمل بے غیرتہ کے سانگا لے آو میری گلی اچ میں مانو دسنے میں کین ماری آئے ہرمل بے غیرتہ کھلوتا ہے دروازے ہرمل دی گلی اچ کٹھیوں یا دے سار پہنچن ان یہ گزر دے سران ہرمل دی ماں پہلا سارے امام حسین دا انو ماری آئی آدھے نہیں ایو بادشاہ آئی جن دی جنگ آئی عزید نال پر انو میں نہیں ماری آئے دو جسار تفصیل نال حضرت علی اکبر دی شہاد دا سون بیٹھے ہو دو جسار شہزادہ علی اکبر دا اس سونے نماری آئی ہرملہ دہن نہیں کون آئے کرے گا اگلا سار نیزے تنائی نترلا پنسان سیر جکہ کر کے اپنی بھی ہنج پر اکتر ساجی تے سارے ازادہ اور مجمدی بھی ہنج کوئی مجبوری آئی اے سار نیزے تے نائی راندہ اے سار راندہ آئی گھوڑے دی گردن نال ادھے اے فوج دا جرنیل آئی ما دیئے اس نتیر تائم رہے نہیں پھر پانچ ہور علی دے پتران دے سار گزرے ہک اک دے بارے پوچھ دی رہے یہ دا قاتلیں غرم لا دریا نہیں نام نمبر تے او نیزہ آیا جڑا نیزہ وڈا ہا تے سار چھوٹا ہا جی اللہ اور تو اٹھے سنن دی کیا بات ہے شاباش آفرین مرحبا نیزے دی نوک وڈی آئی سار چھوٹا اے بے حیادے میں اے نتیر مارے آقاتل دی ماں مٹی تے ڈھے پئی تے اچھا روکیا دیے حیاء کر اے تے ماں نمائی نہیں سات سکدہ توں چونتری سال دا وا 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 آفرین مرحبا جزا کلا بڑی مہرمانی توں چونتری سال دا تے او چھے مہینے دا ترہ امتیاز گن لے بابا جی علی اصکر سرکار دا شہیدہ تے امتیاز پہ گن دا پہلا امتیاز سواری امامت دے ہاتھ دوسرا امتیاز دشمن بیادیان میدان میں قرآن آ گیا تیسرا او مظلوم جنو قاتل دی مارو کے غش کیتا کوئی نہیں بھائی چھوٹا بچہ ہے علی اصکر دا سی بھائی ہے میں حضرت بابا والحوائج پہ پڑنا جو میں منہ کی تنے پیار نل کر چھوڑو باتے تُسی سختی کرو جھنک دےو اے بچہ کل مجلس اتنا آوے اے حضار داری دا مستقبل لے بچے تُگلتی تا میں تو اتھوں تواڑا رونتے دل لے او میرے الوے کھو میں سینڈ تُو تواڑا سو پندہ علی اصکر او شہید کربلا جتنے کربلا دے شہید ان سارے دست دے رہن کسے آکھا منیزہ لگ گیا کسے آکھا سارچ گرج لگ گیا کسے آکھا میرے پیلو اچتیر لگ گیا کسے آکھا میری پیشانی پتھر نال پھٹ گئی اور کوئی دست دریات حسین سن دے رہے واحد علی اصکر شہید کربلا اے تیر او دوں لگا جدو حسین پتر دموں پہچوں دے آن آفرین مرحبا جزاک اللہ چھوٹا بچہ چھوئے بے اولاد بیٹھے امہ جی آکھا میں کروڑ دفع بسم اللہ کران پیٹا میں نیاز حسین میں میں وکھ دی رہو تے میں آخری سطر پڑھا دو وینڈ رازی رازو میں پھر پیادہ طویل کتار ونگ کے وقت لیے تے توڑا زیادہ وقت نہیں لونا وکھنا چاہنا وینڈ تے کیڑا ہتھ سینے تے نہیں پہنچ دا حضرت علی اصغر بادشاہ امامت دی تلیاں تے چونتی سال دا قاتل ایڈا بھارہ تیر پوری زندگی آگا سید نسیم عباس رزوی صاحب پڑھ دے رہے ایڈا وزنی تیر آئی ماردنا تے علی اصغر دے اتے رکھ چھوڑ دا بابا جی معصوم تے کافی آئی پڑھ دے آسے خود بھی روندے آسے تو اڈی بھی ہائے نکل دی آئی روایت واضح نہیں ہوں دی کیڑا وزن اسی تیر دا جدا میں کتاب ہی روایت پڑھی میں آمد پر سے آلاغا جی دی کبر چوم کے سید تو دعا لئی بھی سی فاتح ابھی پڑھے کتاب آلا پہ لکھ دے بچہ چھ ماہ دو ہوئے اس پانی پیتا ہوئے اسی اتمند ہوئے او دو وزن ہوں دے سات کلو غرمل بے غیرت حضرت علی اصغر نمارن وستے جیڑا تیر چایا ہون ہون آخر تک سارے ہاں ہائے کی تھی الحمدللہ الحمدللہ شابہ 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 میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کران اور بابا جی بڑا اوکھا جملہ لکھے کتاب والے مولادی کسن میں سیدو میں پڑھے آمد مرشد میں پورا دن میرے کلو اگلی ستر میر صاحب نام پڑھی گئی میں آلم جی میں اگلی روایت نام پڑھ سگیا جیڑا تیر حضرت علی اصغر وستے تیریں چوہر مل چاہی آئی نہ تیر بنا بنا لے فروخت کرن لگیاں خریدار تو حلہ فلندیان کسے انسان نو نہ مارے انہاں گہار پاسے ہائے دی آواز ہوئے پتہ لگے الحمدللہ رب العالمین ماں کھڑی دروازے تھے مضمون میں پڑھتا ہے صرف محرم سفید ریش بھی انبابا جی تے سید بھی انجینا حکم چاہی تے تیر میں تعمیل پڑھن لگیا مضمون نہیں پانچ چھے ہور گلہ دو وین عزت محب دے حوالے ممبر ماں دروازے تے آئی تے ماں تیر انداز آئی قاتل دا انداز وے کہ ماں آواز دی تی اسغر تیر تیرے حصے دا بابے نہ لگن دے وے بس ماں دی آواز باو جی کنہ تے پونچن دی دیر آئی پھر تیر اسغر نہیں آیا اسغر اپنا گل تیر دے اگے رکھیا آج بھی امام زمانہ پردہ غیبت جھپانی نہیں خون روکے بیٹھے آدن سلام اس شہید پر زوبہ منالورید علالورید ایک شہ رگ توں دو جی رگ تا ہی اسغر دا گلہ تیر پھاڑ کے حسین دے بازوئے چا لگا پتنی کہیں سارا دن ہائے نہیں کیتی اسغر جٹھے بابے دے بازوئے چا لگ دا تیر او تھے گردن پھیر کے مانوا دن اماں ناراض نہ ہویا ہے میں کوشش بڑی کیتی ہے تیر بھا رہا میری گردن چھوٹی آئی میں علمان علمان آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی جتنے صاف دیا میں سارے شامل ہوئے ہیں میرا دل ہے میں بھی تو اڈنال رال کے راج کے روما میں کروڑ دا فسد گئے اگلی ایک بات جیڑا اس پاسے غلط ہاتھی آکھ چاوے او شمر دی نسل باوقتر شاہ جی مرشد میں تو انگواب ڑھا کے نا بیٹیوں دیکھ منت کرنی ہے جنادہ ہن مالک نصیب کریں جیڑی شریف دی دی سکھ دی ہے اللہ جھولی ماتوین آل آباد کریں اگر کسے مان تو اڈا پتر جانے علی اسگر دی ماں جانے بسرہ شہر ہے جو مجلس آئی عراق دے شہر بسرہ ہے ایک عالم دین حضرت علی اسگر دی پیاس تے تیر پہ پڑ دیان عورت روایت کر دی ہے میری جھولی چاٹھ نو ماں دا پتر آئی وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد روند آئی میں پتر نو آ دی ہم چپ کر نہ سنن دے تیر لگا گی میں پیو کڑیا گی میں جدہ ترہے دفعہ میں آکے نہ چپ کر ایک برکی علی بی بی میرے نالا بیٹھی چیندے برکے تے خاک آئی میں نہ دیے جتایں اسگر نو رونے ہیں نا تا پتر میں نہ دے چا میں تیرا پتر چاپ آماں عورت آ دیے میں پتر حوالے کی تا میں ماں ہم میرے کول چپنا ہی کر دا دیکھا کیڑا بیٹھا کھڑا بندہ جے مکان نہیں دے سکیا اس عورت دے حتنا تے گیا تے بچہ خاموش ہو گیا آدھی عالم مجلس پڑھ لئی میں اٹھ کے اس بی بی دا شکریہ ادا گی تا میرے بانی میں اسگر نو رو لیا او بچہ میں نو واپس کر کے آدھی یہ شکریہ ادا نہ گر توں میرے نو روندی رہیے میں تیرا کھیڑیں دی رہیا اللہ مانا اللہ جلی آو منتقم اللہ جلی آو منتقم ممبر تو کھڑو تے آخر حوصلے نال بزرگ محترم بڑے حوصلے سفید ریشن کھڑے ہو کے او پچھلے چہرے تے ماتم نال والا حوصلہ چا دے او بٹھاؤ مجلس تے ساڑی حیثیت بھائی جان کول میرا منبر دے گلاف اجاز سے مہمان دی نہیں میز بان دیئے بابا جی میں اگر روایتیں پڑھنا نہ تفصیل پڑھنا پانچ سات منٹ لگ دیں عالم بازی وہ توڑے حوالے ست رپیہ کرنا میں ناکھا نال پڑے آئے کچھ دیر کوشش دے بعد امام حسین تیر اسگر دی گردہ نے چونہی کڑیا تیر چو اسگر جدا کی تا کدھے کدھیں جماحولو سیجدہ ہر کیندہ دل لوے میں روما ہر اکھ پرنا میں وارس دے ظہور دی دعا ضرور کرنا پھر پیاسا بھی آئی چھے ماہ دا شہزادہ بھی آئی کتنا تیر اس خون گردہ نیچو نکڑا آئی ایک چلو تے خون جمع ہویا اور شل سٹن لگین آسمان تو آواز آئی قیامت تک خون دی بارش زمین تے سٹن لگین زمین بولی قیامت تک فصلہ پیدا نہ ہو سین جے ہائے نے جیڑا بندہ زمین تے رز کھاندہ ہے ویلی اسگر دا صدقہ ہے دا محرم اسگر دا خون مٹیچ لگا میندہ زمین چو فصلہ پیدا نہ ہو دیا کیڑا وڈا کریم حسین ہتھاں تے پتر کو آگے واتھا اپنی داڑی تے اپنے ہاتھ نال پتر دا خون مل کے آدھین انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اسگر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں تیرے تے خون مل کے مولماء مقتل پانہار آلے میں دین سنے سی علی اسگر دی شہادت مچھلی نال تشبیح دیتی ہے مچھلی نو پانی تو باہر لے آؤ بھائی جان تھوڑی دیر تڑپے گی بابا جی جدہ تڑپن دی جورت مک گئی پھر کروٹا بدلی جدہ کروٹ نہ بدل سکسی پھر قدے موں کھول سی قدے ماند کر سی میں ہونٹ اور جاماں میں اگلی دفعہ میرے گھردی مجلسے میں آوامین ملیں تیری ہائے نکلے رون گھٹیں دو خوڑے تراوے کام کر کے پیو دے ہتھانتے پتر مک گیا میں تو رک رک کے کھلا پڑھ دا جو ہر کہے دی آئے دیا واہ 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 آفرین مرحبا جزاک اللہ باب الحواج دست کا توڑیاں دعاں وان قبول آمن میں بسم اللہ کرا دا محرم عمل کر دے ساتھ قدم اگے ساتھ پیچھے ریزم جی میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ جوڑے کرو میں پھر آگ دے باب دے ہتھانتے پتر مک گیا خطیبِ آزم خطیبِ آلِ محمد حضر حسن زیدی صاحب دا جملے کربلا کے سب جنازوں میں سب سے وزنی جنازہ علی اصغر کا تھا جسے باب کے ہاتھ نہیں امامت کا حوصلہ اٹھا سکتا تھا علی اصغر دا جنازہ ہتھانتے ساتھ قدم اگے ساتھ پیچھے ریزم بے قضائے ہی وَتَسْلِمًا لِعَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهَوْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کچھ سوچ کے امام عقب کناتے چاہ بیٹھے ذل فکار بین عام کی تیل لوے جو آواز آئیے لڑ دے ہو فرمایا نئی اصغر دی کبر بڑھائنا تلوارہ دی اکبر دے قاتلہ تے چلایا انہیں آمیرے کولو پترہ دیا کبرہ بڑھوائیانے ہم آتم سواب تے واجب سمجھ کے ہاتھ تے سینہ تیار کرن والے پتر دی کبر بنا کے پھر امام دو کمیز ما پوائے ہن ٹورن لگیاں جویں وسیعہ تا یصغر دی مادی ایک کمیز حسین اتار لیا دوجہ کمیز نو دو آ پاسن بابا جی چاک کر کے حسین پتر دا کفن بنایا کفن دے باندھ بڑھ دنوستے اپنے امام نالو چھوٹے چھوٹے کپڑے جدا کی تے علی اصغر نو کفن پوا کے کبر دے نال کربلا دی مٹی تے سما کے سجے خبے ویک کے امام فرمایا اللہ اکبر اجا تکبیر نائی مکی اللہ کے جبرائیل آرش چھوڑ فارش تے جا شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ میرے دین وستے حتھان تے پتر کو ہا کے اکلہ جنازہ کھلا پڑھ دے ملائک دے کتار لگ گئی جنازے دی نماز مکی تے جبرائیل ملکو تی پار امام دے زخمی پیرا نال مسکی تے مولا جنازہ تُساں پڑھا لے دفن میں کرا فرمایا آرشان تے ٹور جا میں جانا میرا اللہ جانے عبرائیل پر واز کی تھی زین کربلا ہوئے تا میرا خیال باوا اختر شادی لفظان دی لوڑی نراسی انج کٹھویا جا کے آپ کا برچ لہایا ایک کائنات دے پہلے تے آخری باپ پہلے کٹھویا کبری لہا کے سیدے تے اوپے آدن شریعتا دیے پھر اوپتر دی لاش ہی نہ چاوے صرف حکم نہیں کبر نہ بناوے کبرج نہ لہاوے اتے مٹی نہ پاوے مت جگر پھٹے تے مر جاوے کیڑا مظلوم ہے بادشاہ حسین حتہ تے کوہا کے آپ کا فن پوا کے آپ کبر بنا کے آپ جنازہ پڑھا کے آپ کبرج لہا کے مٹی کتنی مٹی چاہی دی اسی ایڈے چھوٹے شہز آدھے کان ایک بوک سٹیہ پیر دفن دوجہ سٹیہ زانو دفن تیسرا سٹیہ شکم دفن چوتھا سٹیہ سینہ دفن پچھے گردن تائیس گرد مٹی آئی تے چہرہ بچ گیا جیڈے وڈے سابران انج ریت قریب لہ جان دین ہاتھ کم دین پچھے ہٹا کے آ دین ریت گرہ میں چہرہ نرہ میں آئے حسین آئے حسین با وقتر شاہ دی اللہ زندگی سیاد دے وے بھائی ناصر عباس نوت کینو اتھے ہو جملہ دین اس جملے دا صدقہ مالک مجلوم دے مدانو شفا دے وے ہوا دین دین تری وار حسین ہاتھ ہٹائن تے موڑ دیتے کہ ہاتھ آیا تے آواز آئی دل نہیں منیندہ تا میں دفنہ حسین پچھاں ڈٹھائی تاز گردی ماں کلی آدی آئی پتر تو اڈائے دود میں پہ وینی رہیا وا بھائی وا آفرین مرحبا جزا گلہ اکھو تمہیں دفنہ وان حسین آدین کانڈکار متہ تاریخ اچھ لکھیا منجے ماما کو لوں پتران دے جنازے آفرین مرحبا انجنا انجنا رو ہر منداری ہے جی دا اجیتا کھات سین سرام تھوڑی دیر موبائل جھولی چلا کیا جی بچپا تمہی رو متہ اسگار دے جنازے نو ہائے کر سکدہ ہوئے او شریفوں جی میں اسگار دی ماں کے میں دفنہ وان مانو ہٹاؤ کے اسگار دے بابے کبر الکند کر کے اُلٹے ہاتھ نال پھتر دے چہرے تیرے تو پائیے پگڑی نال کبر دا نشان مٹا کے چولا اسگار دی ماں دے ہاتھ رکھیا نے چولے تے خونوے کے رو رو کے گھلیا دیے پیا فجیر دا تارا آیو چڑسی اسگار پے مر آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی بڑا حسنہ بار بار دا وقت نہیں ممبر بھائی نو دین لگا تُسا ماتم کرنے حصہ ہونا دے حصہ ہونا دے جڑیاں برکے پا کے چھوٹے چھوٹے بال چاہ کے صبح دیاں مٹی تے آبیٹین ہونا دیاں بین آدھا حصہ ہے اگے حسین ٹورے پچھے مخدومہ ٹورے ماسومہ سین اسگار دی بین ودا دیا ہی میرا بھرا پانی پی مڑ گیا ہے جدہ بی بی نو پتہ لگ گئے جو بابا والا ہے بی بی اپنے خیمے الڈوڑی تے حسین اسگار دی ماں تو کمیز لے کے جھولے چھ رکھیا لاہور آلے کریبا کے آدھے بابا میرا اسگار پانی پی آیا ہے حسین آدھے اندری آدھے ٹھنڈی ہوا لگیے سفیرا سانگی آئی آدھے تری جی رات دا ساندن آئی آج ستہے تمہیں ویر نو لوری دے لیا ماسومہ دوری پکڑی ہے حسین لائے چاہ کے ہاتھ رکھی آئے کوئی جو بول پنگ لگے چار سال دی بطول بابا گیا ہاتھ بن گیا دیئے اللہ دے اللہ دے نہ دے اللہ دے نہ دے ہاتھ رکھ نہ لہتے اسگرد موہ توں کپڑا ہٹا جا یا حسین یا حسین واہ بھائی واہ جدا ماسومہ کھین ریاض حسین ہاتھ بدی کھلا جدا ماسومہ کھین اللہ دے نہ ہوتے کپڑا ہٹا ہو کپڑا ہٹی ہے بی بی جٹھتا ہے برا کوئی نہیں خون اللہ چولا ہے حسین آدھن مریق اے ویر آمین گیا اللہ پیچھے ہٹ کے بابیہ کے ہاتھ بن گیا دیئے میں کنگل نہ لاوو میں کنگل نہ لاوو میں کنگل نہ لاوو میں کنگل نہ لاوو یا بھی نہ تلاچا یا بھی نہ تلاچا کیری میرا ویر کوس گیا میرے دور لاہ چا جنہ دے بھرا قتال وین او بین زوار اللہم اجل ولی کال فرج نا جانے کس خیال میں کھو جاتی ہیں رباب خالی جھولانے لگتی ہیں جھولا کبھی کبھی بائیس مارچ برمقام آستانہ آلیہ باوہ سید لانباشا قازمی المشہدی درِ عباس خانپور میں یہ مجلسی اضا ہوگی ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاروالا حبیب رضا حیدری ذاکر آلِ مباس رٹی صاحب خطاب فرمائے گی اب زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں سخی شبیر کے لہائیت مقبول بارگا فضائل و مصائب خان مددہ جنابِ ذاکر آلِ مباس رٹی صاحب آف بیعہ برعظمتِ محمد و اہلِ بیتِ محمد صلابات صلی اللہ علیہ عدائے ہم آلِ محمد کی سنا کرتے ہیں میں لفظہ کے ہم آلِ محمد کی سنا کرتے ہیں ہر صبح ہر شام اس کی درطی گدا کرتے ہیں جب دیکھ دیاں اپنی ہمشیرتے سر پر چادر شبیر تیری بہنی پنجی ہمار رمضان امام حسین دی مئیلس کروندہ پہ یہاں عالم آباز بھڑی صاحب سامنے کرنا انہاں سارے گولو پڑھنا ہے علی اسگر دی پیاس ست کا مسکین بندے ہیں توارے گولو لائے کے امام حسین دی مئیلس کروندے ہیں ہو سکے تھا اے نالے میں نفالے جو ہے میں سیدہاں علی اسگر دی پیاس ست کا کوئی مومن امام حسین دی ذکرت کیتے میری مدد کر دے ہو اللہ توانوی شام لے جاو ہے علم آباز اللہ تیری زندگی کرے صدا تی قدر کرے نا مولا امام حسین تیری زندگی کرے بھائی جی میر پانی کھا دیتا کرو محمد بھار ہے بھار ہے صلی اللہ آج بھارتانے زہرہ بھار بھلانتے بھلانتے سلام اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکھلنے ولی کی کل حجت ابن حسد صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی عازِ اسعات وفی کل اسعات من سعاتلہلہ والنہار ولی وحافظ وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتا تسکنہو ارزا قطاعن وطمتے آہو فیہا طویلہ الہی امام زمند زہور اجتاجیل فرما جتنا مولادی زیارت دش ہو کے اتنی خلوص نال بلند آمین اکھو الہی امام زمند زہور اجتاجیل فرما باری الہ جتنے حت بلندن سب دی معرفت بچ اضافہ فرما باری الہ بسقون دلانو سقون عطا فرما مومن مقصوص مریضہ ہے میرے معلہ صحت و سلامتی عطا فرما بھائی عباس کو مولا حیاتی والا بیٹا عطا فرما مزرگانی بیٹھی مریضہ ہے میرے معلہ صحت و سلام جو بے اولاد ہے میرے معلہ حیاتی والا وارث عطا فرما جتنے حت بلندن مولا سارے انو چودان دا زبار بنا تمام تر دعائیں مستجاب فرما برم مولا دا ہونے زہور ہو بے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سلوات بلندہ واسنال اللہ حمد کرو سلوات اچھے واسنال پڑی جائے مولاد بڑے عظیم مداخان میرے تو پہلے نوکری کر کے چلے گئے حق سے تعرف تھی معتاج شخصیت نہیں جو ممبر پاک تھے تشریف فرمائے اندزوی صاحب کی بلا مولا ہمیشہ سلامت رکھے اٹھ چون بشرتے سیعت و زندگی ضرور انشاءاللہ منڈی رائیمند بشرتے زندگی انشاءاللہ ضرور سلام اسی طور دا ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی توجہ میری طرف کرو گے تو وقت بچائے گا آئیے ماشاءاللہ ممتاز و منفرد تُس ہی اپنے آپ تے قابو رکھ کے ذرا میرے لبے کھنے ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی کسے شاعر کل پوچھو گے تو آپ نے کلم مطابق دسے گا حسین کیا ہے کسے قصید خان مداں کل پوچھو گے تھے ہو قصائد پڑھ کے دسے گا حسین کیا ہے کسے ماتمی کل پوچھو گے تو آپ نے عقید مطابق دسے گا حسین کیا ہے اسی رل کے اس ہستی کل پوچھ دے ہیں جڑی بغیر وحیدے بول دی نہیں بس میں لبس نیڑے لامنے سرکار تسید سو حسین کیا ہے بے بہا حدیثا ایک حدیث میں پڑھا لگا صرف ایک اس تھی توڑی توجہ زیادہ چاہیتی قدوں جو دوں محراج تو اس ارکار واپس والی مربانی پہچن توجہ نہ سوڑے سلامت رو صحابہ قریب ہے وقت بچ جائے گا توڑی توجہ وقت بچا دے گی یا رسول اللہ محراج دا کوئی آل یا رسول اللہ محراج دیا گلہ یا رسول اللہ اپنے اصلی وطن تے جو گئے آوے ایمیں تھوڑا جیاں ہیں انہوں قابو کریں بھائی انہوں میں سر تے میرے الوے ایمیں تھوڑی تھوڑی دیر ایمیں تھوڑی دیر کر لے میرے بانی صبر کر لے یا رسول اللہ کوئی گل کوئی بات سارے پچھان لگ گئے سر میری طرف دیکھنا ہے ساراں کو انتظار سرکار بولیں اور اسے سنیئے تے بولیں کیا سرکار فرمائے باقی گلہ بہا دیچ پہلے سنو یا رسول اللہ کے ڈی سرکار فرمائے جینا میں ارشانتگیاں ارشد سجیپا سے لکھا ہویا آئی کیا میرا حسین ہدایت کا چراب آپ دیئے جواد اٹھا رہے ہیں یا علیہ آپ جی آپ جی اتنی مزید اتنی بس اتنی مزید امت کرو گے تو بالکل میں نے لے کھڑا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات عام کشتی نہیں نجات بھائی بھائی اگر میں اس پھر شروع کران جملے پڑھنا تو وقت چلا جائے گا زہدی سابدہ ایک جملہ اگر میں پڑھا چاہنا تو ساری تقریر تباری ایک کی بیدار آنے شبیر آم نہیں کشتی کشتی نجات ہے عام نہیں تیز ترین کشتی ہے عسین ابن علی زہدی صاحب تک سوال کی تا کی بھائی مجلسہ بند کر دیو انہاں کے ہسپتال بند کر دیو تھوڑا بیدار ہوگئے تھوڑا بیدار ہوگئے کے کی بلا جملے درمیان سینارہ مارے بیدار رہنے مجلسہ بند کر دیو جواب بیچھا کہ ہسپتال بند کر دیو تم مریض کی دے وحسن زہدی صاحبہ کہ خموش ہو جا مجلسہ بند کر دیو تک گناہ گار کی دے وحسن حسن 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 جواب سارے دیو حسن 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 پھل پھل جاگ جاؤ واہ ایک سلوات پڑھ لو جاگ آہ کربلا بھی ایک مقتل اور شام بھی ایک مقتل ہن میں بار بار سارے آگے ممرت بیٹھ اس آداد ازادران زوار مولا دے ازادار مولا دے محب مولا دے چہنال مولا دے مسائب کوئی پڑھ رہے ہوگے کوئی پڑھ رہے ہوگے ایک بند پڑے ایک جملہ پڑے ایک مصرہ نویدہ پڑے بہت ضروری ہے توجہ مجلسے بہت ضروری ہے توسی توجہ دے ہوگی نہ توجہ میٹنم پاک ممبر گواہ بنا کے آخر توجہ دے ہوگی ہاں سو موجزہ ہے بھار آ جائے گا قربلہ بھی ایک مقتل شام بھی ایک مقتل میرے ناجملہ پڑھ نظر آنا ہے قربلہ علی دے پتراندی مقتل عواض کھول دے ہوگا جیزبی صاحب کے بلا دعا فرما ہے قربالا علید چند چند اجیو میں رو دیکھو مولادوک سلام مت رکھ بلکل بلکل نیڑے میں خودوی عزدار پہلے ہاں اچھ 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 اپنے کو لیو اچھ رہو لیو ناظر ممبر صاحب کیا نام ہے بچی بچی دا نام کیے بیٹر نام بتاؤ پائی جانا بچی جیزی اگی للو ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات آزداران دا مجمع اور بچی باپ تک پہنچ جائے گی بچی دا مجمع heftraz بچی دا مجمع ناؤ لکھ اچھ باب پہتا پوچھ دیا محمد رو جنازے بہتا مولاین آوازہ ہوتے رہا ہم فرما جڑیاں آوازہ بلد ہو کربالہ ایک مقتل منگل بے آئے جتنے خلوص نال برادر محترم نے سب بچھائیے بسم اللہ کرام بسم اللہ رجیبی صاحب کی بلاد ہے نوئی جملہ دور آؤ کہ بچی باپ تک ضرور پہنچ جائے ناؤ لکھ اچھ بچھ دی آئی کس میرا باب باب ایک بسم اللہ آنسو آگیا تو آردے ایک لمحہ من دے ہو رجیبی صاحب آدن جنہاں کو لپوچھے آس انہوں کو دسے ہے باب بیدار آواز نہیں پہنچی تو آڈی آچھ 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 بجرگ وین کر کے آدم دوبارہ پڑھو کہ باپ تک پہنچ جائے گی بچی لائے بھی لے آئے پہنچاں بھی لے آئے باپ دی جھولیچ پہنچ بھی گئی ہے فوجہ ویچو گزر دی اکشامی کو لپوچھے آس مرحبا 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 اے بندے خدا مرحبا مرحبا کی تھا ہی لٹھائی آواز کھولو بھائی کیندی تھی ہیں فرمائے جنہاں ہر کوئی پہ یا مارتا ہے کیندی فرمائے حسین دی لفظ حسین آیا ہے ظالم حد چاہیا ہے باپ دی جنہاں ہکم ہے یہ بین سوڑا ہے جڑے ہائے پیکر دے آو میری سین زمین تے جھڑے نک نک ہاتھ جوڑ کے آدھی مار لے آئی ہن دست مرحبا مرحبا آسلا بھائی آسلا آسلا بھائی آسلا مرحبا 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 ہسلا کری میرا بھیر میں نوکرا مار لے آئی ہون دست میرا بابا کی تھے ظالمہ دین نظر نہیں آندہ بہتر ملا اڑے ہائے پکر دے ظالم تیر چاہیا ہے نشانہ بنایا دے دی دی راوے جا کو لگ ون ہے وہ حسین علمان علمان ہسلا بھائی آسلا مرحبا 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 جڑے جوانوں چاہے کربلا ہل گئی ہے دو جا قدم چاہیا ہے ہوا نسڑ لگایا آجاتری جا قدم نہیں چاہیا جبرائیل موڑا ہلایا ہے حسین اللہ پیاد سرچاہ کربلا تلوارو تنہ عرشو حسین نحلائے اگے اوکھی ٹھیکے ملانا یہ ملانا یہ تو دینوں آپ بھلا سیادہ دے والا بچڑا والا بچڑا اللہ مال ہتھ پکڑے جوان مرحبا مرحبا سیادہ دا حکم دیتا نے سوچ رہا سوچ رہا جب آؤلم برداش کیونکرے سرمان والے ازادہ رہا میرے ڈکھائے آجا پیو تے دھیر آجا مل لینا یائے نو شمیر آجا شمیر نو آندہ وے شبیر دے اما میری دین وچاہ اے بڑا ظالم اس کو ہی حیاء نہیں کر لان جڑے مات میں بیٹھے آدھی دادی چاہ سائی پر جی میں آنکھ آؤں چاہ کی میں فرمائے تو آڈا مو خیم آلوے میرا مو باب آلوے جڑے حل کے دے مات میں آزادہ رہا فضائی جا چاہ آئے فضائی پہلا قدم چاہ آدھے ہون بھولا تیرا اکبر کی دے گیا اللہ مار اللہ مار حسین آل میرا ویر مرحبا مرحبا حرم آتمی حرم آتمی شامل ہوئے اشارہ پیا کرے نہ سوچ دا پیا بھرداش کی میں کرے سو رومان والے آزادہ رو بھئی زر مار کے آدھے ہون بھولا تیرے ویر کی دے گائے ہون بھولا تیرے پتر کی دے گائے لڑے ما تم گھر سک دے بچ ڈے ہوئے ہائیں جڑے کربلا دی خاک تی سام گیا دی میں آئی جی میں جھکا لے پاس پانی آند آئے نی ڑے آکھ آدھ یہ ہاتھ کٹ میرے پیو دیا ظلف آچوں باش دا حسن اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال میرا آخری ہے حسن نال میرا ویر سوچ رہے آگلا بیل کی پرداش کر سو میں لو کر ہاتھ کٹ میرے پیو دیا ظلف آچوں باش دا کام مجف آدھ آدھ کٹ خالی بے تھکے پیو میرے دیا نہ دے تک لیا مرحبا مرحبا یہ پڑھ دا حسن نال کو میں پڑھ دی نا آدھ کٹ میرے پیو دیا ظلف چن باش دا کام مجف آدھ کٹ خالی وے تھکے پیو میرے دیا نا دے تک لیا فا زیا دا رضوی صاحب اے پیو بیاد آئی پیو سن دا پی آئی تے دھی من دا کھڑی کریں دیوئی میرا ویل سنائے ظالم آدھے میں زرباں چلائیں حسین لہائے نے کیتی ظلفائیں چاہتھ رکھے آئے حسین لہائے نے کیتی آدھے شپیر دے دے دیا یدو میں شپیر دی دی دیل مارے آئے تھنجر تلے تنب کے آدھے میرے سامنے مار ماتوں میں حسین او میرے سامنے مار او ناد ہی میری لوں او اگے مشکل لار شاہ شاہ شارتے ماتم سارے کرو چاہیا دادہیں میرے سامنے مار او ناد ہی ماتم حسین او میرے سامنے مار او ناد ہی میری لوں کھڑ گئے او میرا وین سڑائے چل گئیا تیرہ زرباں سپایا دے شمیر جانگ مک گئے زالے مادلہ چاہ دارا ہائیو آلیا دی او دا کردے او سارے تسکینِ قلب ہو جاں تھی وہ راحت حسین کی تسکینِ قلب ہو جاں تھی وہ راحت حسین کی آنکھوں سے جس نے دیکھی شہادت حسین کی اربابِ بودت اکیس مارچ بروز جمعارات آٹھ بجے صبح تارات چوہدری توقیر ابباس بابرادگان کے زیرے احتمام گاؤں بحلول پور نزد حجرہ شاہ مقیم میں مجلسِ عزاز سے ملک بھر کے نامور علماء عزا کریم خطاب فرمائیں گے اب زینت میں مر ہوا چاہتے ہیں میری ملت کے مایا ناز خطیب موقع سکالر خطیبِ ولایت سرکارِ علامہ سید محمد عباس رزوی صاحبہ فرسوہ نگر بارازمتِ محمد اہلِ بیتِ محمد سلامات باب میں کریں محمد عباس یا سیدہ زہرات بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی آزم البلا وبرہ الخفا ونکشف الغتا ونکت الرجا وزاقت اللہ رزو مونعات السما وانت المستعان اللہم سلی علی محمد وآل محمد اولیل عمر اللذین فرضتا علینا تعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا قلم البشر یا اقرب یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد و اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ زی کانا موجودا قبلہ حدوث الاشیاء وَيَبْكَ بَادَ فَنَائِ الْأَشْيَا وَسْلَاتُ وَسْلَامُ وَسْلَاتُ وَسْلَامُ وَالتَّحِيَةُ وَالْإِقْرَامُ عَلَىٰ عَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ المَعْسُمِينَ المُنْتَجَبِينَ المَهْدِجِينَ المظلومین المعسومین اللَّذِينَ عَزَّهَبَ اللَّهُ عَنُّهُمْ الرِّجْسَ وَتَحَارَهُمْ تَتْحِيرًا وَالْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا حَزَئِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُبْحَانُهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین سلوات بلند وصف آج کی صفحہ ادائے صفحہ امتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلح و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیبِ نظریہِ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر کے وسیلہ سے درخواست بزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں وارثِ پرچمِ عباس کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلقِ الانان مدبرِ الامور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور بغیر مینار کے کعبہ کی چھت پہ غازی کا پرچم لہرہ کے کائنات کو سمجھائے کہ کعبہ کل بھی ہمارا تھا کعبہ ہاتھ بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت نوازش بالخصوص ان تمام مہمانانِ خصوصی کا شکریہ جو سفیادہ پر کسی ذاتی تعلق کے بغیر اس ذات کی وجہ سے بیٹے ہیں جس نے آج تک ذات کو بچا کے رکھا ہے بہت شکریہ بسم اللہ کیونکہ آج شابان کی اٹھائیس تاریخ ہے شابان کے آخری عشرے کا غالباً آخری سے پہلا دن ہے اس کے بعد اللہ کا مہینہ رمضان المبارک ہے اس کے بعد وہ اللہ کا مہینہ یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں شابان اس کے متعلق نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا ہے الشابان و شاہری شابان میرا مہینہ پہلا فکرہ میں آپ کی ساماتوں کی نظر کر رہا ہوں آپ پہلے ہی بڑا اچھا سن رہے ہیں جب سرکار نے فرمایا کہ شابان و شاہری کے شابان میرا مہینہ ہے میں نے عالم تخیل میں امام الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں سردہ ریز ہو کر سوال کیا مالک آپ تو ربی الاول میں تشریف لائیں اور آپ فرماتے ہیں کہ شابان میرا مہینہ ہے سرکار نے فرمایا ربی الاول میں میں ایک بار آیا ہوں شابان میں میں بار بار آیا ہوں بہت شکریہ آپ جی سلامت بہت شکریہ وہ دیکھ گئے کیتے ہو توسی سے بہت زیادہ داد کی میں کہہ رہا ہوں وہ جو بے ہنگم داد ہوتی ہے وہ نہیں چاہیے ایک نظم چاہیے ایک قوم چاہیے حجوم نہیں چاہیے میں ایک فکرہ کہوں گا حجوم اور قوم کا فرق سمجھا جائے گا حجوم نو لاکھ ہوتا ہے قوم بہتر ہوتا ہے بہت خوبصورت آپ سنو ٹھیک ہوگا جی رہا ایسا شابان کے ماہ مبارک میں بسم اللہ سید اس مقدس مہینے میں یقیناً آپ نے شابان گزارا ہے تو اس میں جشن منائے گئے ہیں منائے گئے ہیں جشن بعض بندے تو کہتے ہیں نہیں منائے نہیں جاتے منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے عید بھی تو منائی جاتی ہیں اور عید منانے کا بھی اپنا طریقہ نماز عید کی بھی ہو تو ناچ کے نہیں پڑی جاتی وہ نماز کی طرح ہی پڑی جاتی منانے کا اپنا طریقہ ہے چراغہ ہو سکتا ہے روشنیاں روشن کی جا سکتی ہیں تبرک تقسیم ہو سکتا مساکین و یتامہ کو کھانے کھلائے جا سکتے دسترخان بچھا کے مومنین کو بلائے جا سکتے شابان کی ایک ایک تاریخ پر ایک ایک تاریخ پر میں کیا بات کروں کہ کون سی تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ وہ تاریخ ہے اس فکرے پہ مجھے پتا چلے کہ سامن کتنے ہیں اور خاموش کتنے ہیں اس مہینے کی پہلی تاریخ یکم شابان وہ تاریخ ہے جو تاریخ نہ ہوتی تو اسلام کی تاریخ ہی نہ ہوتی بہت شکری بڑی مہربانی آپ جیتے رہے سلام کتنا اچھا آپ سن رہے یہ داد ہے پہلی تاریخ وہ تاریخ ہے جو تاریخ نہ ہوتی تو اسلام کی تاریخ ہی نہ ہوتی پھر تین شابان ہے بابا تین شابان کو میرے کریم کی آمد ہے حسین ایسے بادشاہ ہیں تنقید نہیں میں شخص نہیں کہہ سکتا غور کرنے کوئی بات نہیں میں کریم کروالا کو شخص نہیں کہہ سکتا نہ نہ حسین شخص کا نام نہیں حسین بقائے اہدیت کا نام کمال ہے بہت اچھا سن رہے ہیں ایسے ہی مجھ مجھ چاہیے مجھے حسین بقائے اہدیت جی بسم اللہ جی بسم اللہ شخص جی بسم اللہ بسم اللہ سارے بولو حسین بقائے بہت شکریہ جی بڑی مہربانی نوازش آپ اتنے متوجہ ہوگئے اتنا خوبصورت سن چار شاوان پھر اس سید کی آمد فکر میں میں عقیدہ پڑ گئے ہوں عقیدے ایسے الگ الگ کر کے نہیں پڑے جاتے لفظوں میں عقیدے پڑے جاتے ہیں اور جو بندے ہم سے روز سوال کرتے ہیں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے شیعوں کا عقیدہ کیا بتا بتا کہ ہم ٹھک گئے لیکن ہمارا فرض ہے جتنی بار پوچھو کہ ہم اتنی بار بتائیں گے اگر آج بھی سننے آئے تو آج بھی بتا دیتے ہیں ایک ہی فکرے میں تشیعوں کا عقیدہ بتا دیتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جسم نہیں رکھتا انگینت فرشتے انبیاء سوالاک پہلے آدم آخری محمد کتاب چار افضل ترین قرآن امام بارہ پہلے علی آخری مہدی قیامت میں آنا ہے اور بطول سچی ہے جی بسم اللہ آپ کی زندگی جی بسم اللہ شاید بھائی شکریہ نہیں مل کے ایک قومی نہ رہا مل کے بولو حیدری یا علی یا علی آپ جیئے آپ سلام جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں پھر اقیدہ پڑھ دیتا ہوں اللہ ایک ہے وحد اللہ شریک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نویت چار میں تنقید نہیں کرتا میر محمد علی تنقید کی میری عادت ہی نہیں ہے میں نہیں تنقید کرتا اور ممبر سے کرنا بھی نہیں چاہیے کسی اور نے کیا کہا ہے اس کی اپنی رائے کہنے کا حق ہے لیکن رائے ایسی ہونی چاہیے جس سے مجلس کا وقار مجرونہ ہو جس سے یہ جو بندے کہتے ہیں جناب یاسر رضا جنوی صاحب زاکر ابن زاکر مہترہ میں نا مولا کے زاکر بڑے قابل احترام ہیں اگر احترام کروائیں تو کروانا تو خود ہی ہوتا نا اولاد سے باپ خود ہی احترام کرواتا گل میں پہ کرنا کبر آت اسی کے ہو علم Fred کیا ہی وہ کب ہی اس بڑے سہ ہ RI ہ گ ہ ہ یہ پتا لگتا ہے کون ہلاں دے کون ہلاں یہ مالا بارے ہی پتا لگتا ہے یا علی مولا دوہے یا حسین دوہے یا حسین مجھے پہنے پہ آگے زاکری وہ انہوں کی تحیل کرے ہوتا دریتہ دے بیشکا اجازت ہے جی اجازت اب میں کچھ کہلوں میں نے امیر محمد علی صاحب سے پوچھا تھا کہ میرا وقت کتنا ہے تو انہوں نے کہا جتنی دیر تک کوئی زاکر نہیں آتا اتنی دیر تم پڑھ لوں تو زاکر تو آگے ہیں چلیں دو فکریں سن لیں جی بسم اللہ دو فکریں سن لیں تین شابان کو کریم کرولا کی آمد ہے میں آرز کر رہا تھا یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ کرولا میں اللہ آ گیا یہ ذرا اپنی اصلاح کر لیں آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو آتا وہ ہے کون کہتا ہے شیعہ کون نہیں سنتی عقیدہ آتا وہ ہے جو پہلے ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے وہ وحدہ علیہ شریک ہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے میں فکرہ کہنے کے بعد پہلی بات تو میں یہ نہیں کہتا میں حلالی دیکھنے لگا ہوں یا حرامی دیکھنے لگا ہوں جو حرامی ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑے یا کھول کے پڑے وہ حسین کی مجلس میں آتا ہی نہیں یہاں آتے ہی حلالی ہیں وہاں وہاں اللہ ہے جہاں جہاں فاطمہ کی حکومت ہے جس بندے کا ہاتھ اپنے اٹھا رہی جی بسم اللہ آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی آپ جیو بھئے آپ جیو آپ جیو پتہ جی بچہ چلیں بات آگے کریں بہت شکریہ جی بہت نوازش رائے صاحب بہت نوازش بہت شکریہ تین شعبان پہ ہی کچھ آپ کی خدماتِ علیہ میں ارز کرتے توجہ ہے آجو جی میعہ دیشان صاحب آگے آجو محمد و آلے محمد منصر صلوات آجو آجو جی بہت نوازش 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 ب آپ کی خصوصی توجہ کا طالب جی آپ کی اگرچہ میری طرف توجہ نہیں ہے لیکن میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں جی بسم تین شاوان کیسے آیا یہ دن ایسے نہیں آیا یہ دن اس دن کے مقدمے میں سوالاک نبی گزر گیا کیا سنا آپ نے کوئی فرشتوں میں تھا خلق ہوا تو سردے میں تخلیقی سردے میں ہوئی اللہ نے خوبصورت ترین پر دیئے سید بڑے منقش تھے بڑے رنگین تھے کبھی اس نے دیکھے نہیں تھے کبھی نہیں دیکھے باب علی توجہ ایک بار سردے سے سار اٹھایا پڑوں پہ نظر پڑ گئی پڑ دے کے تو کہنے لگا میں اور اللہ کو بندوں کا تکبر پسند نہیں ہے بندہ تکبر کرے وہ پڑھنے پہ کرے یا کروانے پہ کرے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے جاگنا اللہ کو تکبر پسند نہیں اللہ غرور پسند نہیں کرتا اللہ بندوں کا غرور پسند نہیں کرتا دیکھوں اب عقیدے اللہ بندوں کا غرور پسند نہیں کرتا یہ ذہن میں رہے خندق کا میدان ہے گردنیں چھکی ہوئی ہیں سانسیں ہٹکی ہوئی ہیں سروں پہ پرندے ہیں کہ رسول فرمارے ہیں کوئی ہے وہ اس کتے کی زبان بند کرے کہ علی اٹھ کے گئے ہیں غبار کے پردے بنائیں تلوار چلیئے عبدیود کا سر کلم ہوا ہے عمر ابن عبدیود کا سر کلم ہوا غبار کی دیواریں زمین پہ بیٹھ گئی علی میدان میں تہل کے چلے جب علی میدان میں تہل کے چلے جو گردنیں چھکی تھی ان میں سے ایک اٹھ گئی اور اٹھوئی گردنیں کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا علی غرور سے چل رہے ہیں رسول اللہ رمائے چھپ کر علی غرور سے نہیں چل رہا اللہ کا غرور چل رہا زندگی آپ کی جی بسم اللہ بہت شکریہ گیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں علی غرور سے نہیں چل رہا غرور الہیہ چل رہا اللہ کا غرور چل رہا ہے اللہ کو بندوں کا تکبر پسند نہیں میرے پیارے بھائی جان میرے محترم توجہ اس نے غرور کیا میں نام فطرس غرور کیا قبریہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل یہ جس پر پہ اس نے غرور کیا یہ نوچ لو مالک نوچ لیا فرمایا تاریخ وادی میں پھیک فوراں فطرس بولا پالنے والے غلطی ہو گئی توبہ نہیں ہو سکتی فرمایا ہو جائے گی پھری ہوگی گردنے نہیں سمجھے مولا کب ہوگی فرمایا جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں آئے 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 نہیں بسم اللہ جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں سوچنے لگا پھر تو قیامت کے دن نہیں ہے کیونکہ سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن سارے عرش والے فرش پہ اتریں گے پھینک دیا گیا دن گزرتے رہے وقت گزرتا رہا اللہ کے ہاتھ نے زمین سے مٹھی کی مٹھی اٹھائی مٹھی کی اس مٹھی میں بطول کے حق مہر پانی کا اترہ ہوا صدقہ ملا کے کسی کو تخلیق کیا پھر انہیں جنت میں اتارا جنت سے زمین پہ آئے پتا چلا نام آدم ہے آپ جیئے آپ سلامت رہے ہیں خبر ہوئی کہ نام آدم ہے زمین پہ رہے پھر جنت میں چلے گئے آدم چلے گئے آدمی آنے لگے نو کی کشتی کو حجودی پہ رک گئی ابراہیم پہ نار گلزار ہو گئی اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھوڑی کی دار حیات کے دارے میں بدل گئی اٹھتے بیٹھتے ہوئے بندوں سے توجہ ہٹا کہ میرا فکرہ قبول کرنا اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھوڑی کی دار حیات کے دارے میں بدل گئی پھر محمد کی بیٹی کی کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنا دیا گیا جو فکرہ یہ نہیں سمجھا وہ مجلس میں آئے ہی نہیں مریم بطول بن گئی ان کی آگوش رہل روح اللہ بن گئی عیسیٰ زمین پہ آگئے تختے پہ بلند ہوئے چوتھے آسمان کے تخت پہ بٹھا دیئے گئے دن گزرتے رہے سنے کام الفیل تھی سترہ ربیل اول تھی کعبہ آباد ہو گیا علی آگئے دس سال کے بعد دعوت زلحشیرہ ہوئی اعلان توحید اور نبوت اور ولایت ہو گیا دن گزرتے رہے شہب عبی طالب آگئی پھر ہجرت ہو گئی کسی کو بستر پہ سلایا گیا میں فکرہ بدل دیتا ہوں جان کو بستر پہ سلا کے جان بچا لی گئی بردی آپ کی اپنی ہے جان کو بستر پہ سلا کے جان بچا لی گئی ہجرت ہو گئی مصطفی مدینہ آگئے دن گزرتے رہے کسی کی دہلیز پر ستارہ اتر آیا ستارے کا اترنا تھا کہ اللہ کا پردہ اللہ کے چہرے کے گھر چلا گیا عقد ہو گیا دن گزرتے رہے کہ تین شابان آگئی کہ تین شابان میں والے دن اللہ نے اپنے نور سے نور جدا کر کے کہا حسین جائیے ہمیں بچائیے یار جس بندے کہا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا جی بسم اللہ ہو گئی میری بات جی بسم اللہ جائیے حسین جائیے حسین ہمیں بچائیے بچائی بہن جب جو جات چا تین شابان آگئی وقم پروردگار ہوا بشارتیں دینے والے جبرائیل جاؤ مبارکیں دو پیچھے رہ گیا شاید بھائی سارا مجمع پیچھے رہ گیا بشارتیں دینے والے جبرائیل جاؤ مبارکیں دو مالک اکیلے جانے فرمایا نہیں جو جو ساکنان سماوات ہیں جو جو ساکنان سماوات ہیں انہیں لے جاؤ پران جنت رضوان جنت ملائکہ سب کو لے جاؤ جبرائیل کی قیادت میں عرش والوں کا جلوس چلا اسی جدیرے سے گزرا جس میں فترس پڑا تھا فترس نے سارے عرش والے گزرتے دیکھے کہا جناب جبرائیل قیامت آگئی جبرائیل نے کہا نہیں قیامت نہیں وہ آگیا جس کے بیٹے کے لیے قیامت رکھ جائے گی بسم اللہ جو بہت شکریہ جی ہمیں بھی لے جائے اب فکرہ میں آرام سے کہوں گا آپ جیسے جی چاہے سننے فترس کہنے لگا آج کے دن کئی وعدہ ہے ہماری بھی توبہ ہو جائے ہمیں بھی لے چلو جناب جبرائیل نے کہا جا وہاں رہا ہوں جس گھر میں بغیر اجازت جانے والے کافر ہو جاتے ہیں کون سنے نہیں بسم جس گھر میں بغیر اجازت جانے والے کافر ہو جاتے ہیں میں پہلے پوچھا ہوں جناب جبرائیل آئے آکے مبارک دی مبارک دے کے جناب جبرائیل نے عرض کی سرکار وہ ایک مریض ہے میرے آقا نے فرمایا وہ فطرس جیتے رہو وہ فطرس جی بادشاہ بھئی اسے لے آؤ فرمایا جو جو بیمار ہے لے آؤ جناب جبرائیل گئے اب ذہن میں رہے ہیں جبرائیل سید الملائکہ ہیں عام فرشتہ نہیں جو سردار ہوتا ہے نا وہ خود بلندی پہ بیٹھتا ہے غلاموں کو نیچے بٹھا جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں گئے جا کے فطرس سے کہاو چلیں جناب کیسے چلیں فرمایا آؤ ہمارے پروں پہ بیٹھو آؤ ہمارے پروں پہ بیٹھو فطرس کہنے لگا سرکار آپ کسی عام فرشتہ کو بیج دیتے آپ تو سید الملائکہ ہیں جناب جبرائیل نے کہا کیا ہوا میں سید الملائکہ ہوں تو بھی تو مریض حسین کا ہے شاواش جیئے تو بھی تو مریض حسین کا ہے آ میرے پروں پہ بیٹھ جناب جبرائیل پروں پہ مریض حسین کو بیٹھا کر لے آئے آگے کھڑے ہو گئے عدب سے احترام سے کافی دیر کھڑے رہے رہے درود دیکھتے جا رہے ہیں درود پڑھتے جا رہے ہیں کہاں سے مجمع لے آؤ درود دیکھتے جا رہے ہیں درود پڑھتے جا رہے ہیں کافی دیر جبرائیل کھڑے رہے تو کریم کربلا کے نانا نے پوچھا جبرائیل کیوں کھڑے ہو سرکار انتظار کر رہا ہوں کس بات کا آپ حسین کو جھولے میں لٹائیں کیوں کیوں لٹاؤں مدت کے بعد تو اٹھایا ہے سرکار میں نے فطرس کو مس کرنا ہے کس سے حسین سے فرمایا نہیں حسین سے نہیں جھولے سے کر جو بے اولاد بیٹھے دعا مانگ لے جھولے سے کر سرکار پر مل جائیں گے ہاں مل جاتے ہیں ادھر جھولے سے مس ہوا اب میں مومن کا مقام باکرشہ بتا رہا ہوں کہ مومن کا حسین کے ماتمی کا مقام کیا ہے جو حسین کا عطیق ہے جو حسین کا آزاد کیا ہوا ہے اس کا مقام کیا ہے جیسے ہی مس ہوا پر نکل آیا اوڑ کے پھر کہنے لگا میں جبرائیل نے کہا اللہ پھر غرور کر رہے فرمایا کرنے دے اب حسین کا ہے جی 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 بسم اللہ میرا سلام ہے بہت شکریہ کرنے دے اب حسین کا اس کی قام کیا ہے میڈے دے بہت شاوتیو اے شاوتari بہت شاوتیو شاوتا بہت شاوت باکرشے جو حسین کے بچہ کہہ رہا ہے آپ نے نہیں سنا بچہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں دو موڈزے رکھے ہیں خالق نے میرے سینے پہ ماتم ہے تیرے موں پہ تمہچا یہ پڑھ رہا ہے بچہ نہیں جی جی اے شادی تسی آپ ہی دے دو تسی حکم دیتا ہے دے دو تسی اچھا یہ نا سمجھا جب میں آیاں دیتا ہے آج سید میمبر دے بیٹھے نا اے بیان دینے دینے آپ میں کچھ نہیں دیتا جو میں لے بیان دینے توں دے جی ٹھیک آچھا ٹھیک کمیٹی یہ تھی بیٹھی ساری بڑے نازوں سے پالا حسین کو یہی عبادت ہے جو ہو گئی ہو گئی عبادت میرے حصے کی ہو گئی جی میں جتنی بار آپ حکم کریں میں کہتا جاؤں میں قیامت تک کہتا رہوں میں وہ ناز نہیں بتا سکتا جن نازوں سے بطول اور رسول نے حسین پالا وہ نہیں میں بتا سکتا سارے ہی عظیم ازادار ہیں ممبر پہ میرے برادران جیتے رہے ہیں آپ کا کرب ہے آپ کا درد ہے مالک اس کاجرات آپ فرمو پیر اختر شاہ جی میاں دشان جواد شاہ نوید شاہ دیگر سامین باکر شاہ جی رائے صاحب میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا بہت صدق شاہ جی میرے پاس سالار اس سے بہتر فکرہ نہیں ہے بوا اس سے بہتر فکرہ میرے پاس نہیں میں بتاؤں یزید کی فوج نے حسین کو کتنا مارا میں یہ فکرہ کہہ کے چلا جاؤں آپ کل تک روتے رہیں اس کا بدل نہیں ہو سکتا یزید کی فوج نے حسین کو اتنا مارا جتنا عباس کا ڈار تھا اتنا مارا جتنا عباس کا ڈار تھا سارے دن کے آپ بیٹھ ہوئے ہیں کبھی کبھار جا کے سانس لے لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں شرفہ کی مجلس ہے مجھ سے پہلے عالم عباس بھٹی بڑا خوبصورت پڑھ رہا تھا مسائب آپ نے بہت اچھا سنا بہت روئے آپ آنسو آ گئے مجلس ہو گئی میر محمد علی اور کیا چاہیے تمہیں آج کون آیا یہاں بتاؤں کون آیا اور یہاں پہ حسین کے قتل کے چشم دید گوا آئے ہیں یہ سسکیوں میں روتے ہوئے جوان بڑے پیارے لگتے ہیں باہ بولے جاں کون سسکیوں میں روتا ہے اپنوں کے جنازوں پہ بندے دیر تک بیٹھے رہنا پھر کہیں کہیں سے سسکیوں کی آواز آتی ہے ہاں یہ ایک بات میں بتاؤں یہ اپنا سائب ہو پھر سمجھ لو یہ جنازہ ہوتا ہے اور کسی ماں کو اپنے بیٹے کے جنازے میں ہستا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا یہ عالمین کی مخدومہ کے بیٹے کا جنازہ ہے ہر سال میرا بھائی یہ صف بچھاتا ہے بانی نہیں ہے محمد علی بانی نہیں ہے اختر شاہ بانی نہیں ہے زیشان بیٹی بانی نہیں ہے جواد شاہ بانی نہیں ہے نوید شاہ جتنے یہ بیٹیوں سائیوانوں کوئی بانی نہیں ہے ہم تو صف بچھانے والے ہیں عزت مل گئی اجازت مل گئی بچھالو بانی اسے کہتے ہیں جو بنیاد رکھے میں بتاؤں اس کا بانی کون ہے سنو اس کا بانی کون ہے دو بیٹوں کے جنازوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی ہائے حسین بیٹے نہیں نظر آئے تیری جوانی سلامت رہے مل گئی خیرات مجھے عصہ مل گیا آپ رو پڑے ہیں عبادت ہو گئی میری بات وہی ہے میرے مولا حسین کو بہت مارا یہ سوال اچھا ہے پوچھ رہے کیا جرم ہے بتاؤں حسین کا جرم کے مسلمان کیا سمجھتے تھے کیا قصور ہے حسین حسین فاطمہ کا بیٹا حسین کی تین بیٹیاں تینوں کے نام شبیر نے فاطمہ رکھے بس بات ختم ہو گئی اجازت دیں عصہ مل گیا بڑی بیٹیوں کو حسین فاطمہ کہتے تھے جو سب سے چھوٹی تھی اسے حسین فاطمہ نہیں کہتے تھے تیری آنکھ سلامت رہے تیری بھیگی ہوئی آنکھ ہمیشہ دیکھتی رہے چھوٹی بیٹی کو حسین فاطمہ نہیں کہتے تھے شبیر سکینہ کہتے تھے سارا مجمع گھٹ گھٹ کے روئے کھل کے روئے جتنی جتنی کسی کو توفیق ہے اتنا رو لے ساری زندگی حسین سکینہ کہتے رہے کربلا سے لے کے شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مار تھا حصہ مل گیا میں یہاں اردو عدب میں با نوید شاہ میں نے ایک تجربہ کیا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا وہ مہرہ مرسی ہے مہرہ مرسی ہے میں اس کے چاندے مصرے پڑھ رہا ہوں پھر ایک روایت پڑھوں گا آپ سے رخصت لوں گا میرا اپنا دل چاہ رہا ہے میں رو لوں مجلس رونے کے لئے یہ کروائی جاتے ہیں حضنے کے لئے نہیں کروائی جاتے ہیں پڑھا ہے میں نے یتیم بی بی پڑھا ہے میں نے یتیم بی بی کئی دفعہ کافلے سے بچھڑی جزاک اللہ پڑھا ہے میں نے یتیم بی بی کئی دفعہ کافلے سے بچھڑی وہ جب بچھڑتی تو ان کے بابا کی بوسا گاہے رسول گردن پہ اپنا خنجر چلانے والا لئین قاتل اٹھا کے ہاتھوں میں تازیانہ شباب غیرت ضعیف مولا کی پشت پر ایک سوال لکھتا پتہ سوال کیا لکھتا حسین کا سر ہے جس سنا پہ وہ کیوں رکی ہے تو بے سہارا مسافروں کے دلوں کی دھارس امیر کہتا اے ریکی جاگیر کے پجاری ہماری کمسن بطول زادی جو کافلے سے بچھڑ گئی ہے حسین بابا کا دل وہی ہے جو وہ نہ آئی تو کافلے کا یہاں سے چلنا محال ہوگا یہ سن کے ظالم وہاں پہ آیا چہاں پہ چند بے کفن شہیدوں کے تن سروں سے جدا پڑے تھے انہی شہیدوں کے درمیان چپ کھڑی سکینہ نے جب یہ دیکھا وہ آ گیا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا پتہ نہیں کون فکرہ سمجھے کون نہ سمجھے کون روئے کون نہ روئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا سکینہ بھئیہ کے پاس پہنچی 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 باوہ اخترشاہ جی شاعر کے بیٹے ہیں اس مصرے پہ مجھے دعا چاہیے سکینہ بھئیہ کے پاس پہنچی وہ کیسے آئی یہ بات رستہ بتا رہا تھا جزاک اللہ مرحبا وہ کیسے آئی یہ بات رستہ یہ بات رستہ بتا رہا تھا جہاں جہاں پر لئین وحشی کے تیز گھوڑے قسم پڑے تھے وہاں وہاں پا برہن بچی کے سرخ قدموں کی داستہ تھی سفر کرتے کرتے آخری فکرہ سنو آو فضل آو سفر کرتے کرتے شہدادی دربار پہنچ گئے کہاں گئی دربار مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے میں نے فکرہ کہا ہے سفر کرتے کرتے بیٹھ جو بیٹے بیٹھ جو بیٹھ جو شہد آش شہد آش دربار پہنچ گئی پھر سنو سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی دربار پہنچ گئی علی کی بیٹیوں کے جی کہہ رہے ہیں اسے پہنچ گئی جیسے تم کہہ رہے ہیں یہ آسان نہیں تھا سفر آسان نہیں تھا سفر آسان نہیں تھا فکرہ جو آپ نے آج تک نہیں سنا وہ مجھ سے ابھی سن لیں شام کے دربار میں بازار میں شام کے بازار میں حسین کی بیٹی نے ایک فکرہ شمر سکھا ہے زیشان بٹی بہن کی بھائی سے محبت سنی ہے نا میں باکرشاہ اس فکرے کو پڑھ کے نوید شاہ کئی راتیں روتا رہا سکینہ آئی بول رہی تھی آواز نہیں نکل رہی تھی کیا پڑھو یار بول رہی تھی آواز نہیں نکل رسی تانگ تھی گردن میں رسی ذرا نرم ہوئی نا تو یہ لائن جھکا کہ شہدادی کیا کہہ رہی ہے شہدادی آواز دے کے کہتی جتنا تیرا دل چاہتا ہے نا مجھے مار لے میرے بھائی سجاد کو نہ مار یہ وہ شہدادی یہ بسم اللہ یہ وہ شہدادی ہے دربار آخری فکرہ پڑھو دربار پہنچیے رملہ آئی ہے رملہ شہدادی کے سامنے کھڑی ہو گئی اس سے بڑا مسائب لاہور والو ہے ہی نہیں رملہ نے سر سے لے کے پہنوں تک میری مقدومہ کو دیکھا اور آواز دے کے کہتی ہے آپ کا تعرف میں تیرے اعتماد پہ عالمین کی نعمت قربان کروں پوچھا نا آپ کا تعرف شہدادی فرماتی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں کتنے خالص گریہ یہاں میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں یہ رملہ آواز دے کے کہتی ہے آپ شہنشاہ کی بیٹی ہیں دیکھیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں میرے کانوں میں دو رہے ہیں آپ کے کانوں میں نہیں شہدادی فرماتی غرور نہ کر یہ جو دور تیرے کانوں میں آنو یہ تیرے نہیں رملہ کہتی کس کے ہیں شہدادی فرماتی یہ میرے بابا نے میرے بھئی آکبر کی شادی کے لیے مجھے یمن سے منگوا کے دیئے رملہ کہتی پھر آپ کے گم ہو گئے مجھے مل گئے ہم آدمی جوانوں شہدادی فرماتی بس یہی سمجھ لے کہ میرے گم ہو گئے تجھے مل گئے رملہ کہتی اچھا پھر جس کی چیز گم ہو جائے نہ وہ نشانی بتاتا ہے آپ نشانی بتائیں اگر نشانی مل گئی میں دور واپس کر دوں گی شہدادی فرماتی دور اتار کے دیکھ اگر ان پر لہو لگا ہے جو ہائے کر کے رو سکتا ہے یار کر لو ہائے اگر ان پر لہو لگا ہے میں بسم اللہ کروں آب آد رہو اگر ان پر لہو لگا ہے تو دور میرے اگر لہو نہیں لگا تو پھر دور تیرے رملہ نے دور اتارے ہاتھوں پہ رکھے فضل ہاتھوں پہ رکھے زارو کتار رونے لگی بابا اخترشانی جب یہ روئی ہے تو شہدادی سکینہ سے یزید کی بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھا گیا مر جاتا یہ میں فکرانا پڑتا حسین کی بیٹی سے یزید کی بیٹی کو روتا ہوا نہ دیکھا گیا فرمایا دور تیرے پاس ہے روتی کیوں ہے کہتی ہے عجیب خون ہے میری ماں نے کئی بار دھویا ہے خون جاتا نہیں ہے شہدادی فرماتی یہ دھلنے والا خون نہیں ہے یہ آگیا اب یہ رہے گا رملہ کہتی ہے آپ نے نشانی بتائی تھی لہو کی نشانی مل گئی یہ لیں دور اب آپ پہن لیں شہدادی کہتی نہیں میں نہیں پہنتی تو پہن رملہ کہتی ہے نہیں کیتن تمہیں واسطہ ہے میری شہدادی کا دور پہن لیں شہدادی فرماتی واسطہ ایسا دیا ہے اب فیصلہ خود کر لیں کہتی کیسا فیصلہ سکینہ کی گردن رسی میں پھیری آواز دے کے کہتی میرے کان دیکھ کے بتا ان میں دور پہنے کی جگہ رہ گئی ہے رملہ کہتی یہ کان پھٹ کیسے گئے شہدادی فرماتی ہے کنے بند تھے کہ ظالم نے انگلیڑا برہنہ کیے سر جلائے خیام برہنہ کیے سر جلائے خیام سکینہ کے دور بھی اتارے گئے اربابِ عذاب سوگوارہ نے سرکار مصطفیہ آل مصطفیہ یکم بئی تجمل ہاؤس سی ٹو ون فور فائیو جوٹران میں دو بجے دن سے رات تک مجلسِ عذاب سے ملک بر کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائے گے آٹھ سفر با مقام جاغو والا چک فور پتوکی میں سید نوید عباس شاہ صاحب کے زیرے احتمام مجلسِ عذاب سے ملک بر کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائے گے اب زینت میں بر ہو چکے عظیم قصیدہ نگار باب کے عظیم قصیدہ خان بیٹے قاریوں قصائد شاعرِ عالی اتھار تلاوے چودری یاسِ رزا جنوی صاحب آف لاہور برعظمتِ محمد و اہلِ بیتِ محمد سلامت بسم اللہ دعا برائے حجتِ خدا بسم اللہ حرہم نرحیم اللہ اللہم کل ولی کل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محمد ایسو flare الف ہم ہم بسم اللہ بسم اللہ حسند لگ بسم اللہ شخص مرم ساتھ لیل ونہا وحفظم وقائدن ونہا سرم و دلیل ونہا سرم و دلیل طویلہ یا رب محمد انواعو لے محمد رب صلی اللہ محمد انواعو لے محمد و جل فرجاؤ لے محمد گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دی میر صاحب دی مالک اسف ماتمی چھائی اپنے عظیم دربار چھ منظورت مقبول فرماو جتنے حسین بادشاہ دے ماتمی کٹھے ہو کے بیٹھے ہو مالک تو انہوں سارے انہوں اتنا وسیر رزق عطا فرماو جتنا سمندران چھپانی ہیں لکھان تکرڑان دے ہکو دعا سارے بلند آواز دین اللہ مینہ کہجے میرا خالق میرا مالک ساڑے حقیقی وارث حجت القائم ولی العصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام دا جل دا جل ظہور فرما اجازت ہے جی نوکری دا غاز کیتے جاوے جی پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتے نوکر دی باد دا لطفہ جاوے شاہ جی نوکر دے ہاں کے ڈیر سارے دعا ماں فرما دیجے توجہ دا تالیبان گھر میں عباس کا پرچم اگلے مصرہ تے حسین بات چھد مات می دین آل جھنوی دی بات دوسرا بندہ بے شک نہ بولے توجہ دا تالیبان گھر میں عباس کا پرچم ہے تو بیاس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو توجہ بھئی کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو عدبیاں ہم اسی واس پہ لشکر شبیر میں ہے کیوں پھار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس سبحان اللہ ایک سلوات میرے بادشاہ حسین دی عزت عزمت بلند آواز نہ پڑو ملکے بلند اب اچھا جی اچھا جی اچھا تشریف رکھو چار مصرے میں پڑھنے نے اُس زباد میں ایک قصیدہ پھر ایک ادھا قصیدہ اپنے سوزیاں دینا پڑھ کے ذکرِ مسائب تو اتنی کو میری نوکری ہے حسین بادشاہ دے عزت عردہ بہت بڑا مقام ہے تھوڑا تھوڑا بول دے آئے جی ایمیں گھلے جی حسین دے عزت عردہ بہت بڑا مقام ہے ارسلان کازمی صاحب دے کلم دے لکھیوں اچھا مصرے حسین بادشاہ دے عزت عردہ رتبے دے حوالے نہ لے اُل ایک دن حسین دے عزت عردہ کیا کرے آئے سو بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے بادشاہ بادشاہ اچھا جی اچھا جی ٹھیک میں سرکار پڑھ دے پڑھ دے ایک دن حسین دہ زدہ دار آکھ رہے سو بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے سرکار سیچ پورے مصرچ بابا جی مین کردار جس لفظ دہ اوئے ہے صدقے کیجی توڑی خیر ہوئے دیکھنا ہے کہ ارسلان قادمی صاحب لفظ صدقے نو اگلے مصرچ کتنی خوبصورتی دینا لے کے اندر کتنی خوبصورتی دینا لفظ صدقے اس نے استعمال کیتا ہے اُل ایک دن حسین دہ زدہ دار آکھ رہے آئے سو بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے اُل ایک دن پھر سیدہ سے مانگوں گا صدقے حسین کے آئے آئے آپ سلامت رہے یہ میار ہے حسین کے ماتمی کا سو بار صدقے جاؤں گا پہلے حسین کے پھر سیدہ سے مانگوں گا صدقے حسین کے پھر سیدہ سے مانگوں گا صدقے حسین کے اُل ایک دن مجلس کی اس نیاز میں بانٹوں گا حاضری غازی پہ خرچ کر دوں گا پیسے حسین کے غازی پہ خرچ کر دوں گا اچھی ملک سے ملک ہے اچھو زیدہ سے ملک ہے ملک ہے سبحان اللہ لو جی جناب دی اچھا جی اگر جناب دی جادت ہوئے تو میں ایک نات پڑھا اپنے سوزیاں دےنا لے سرکارِ محمدِ مصطفیٰ دی عزت عظمت لکھی ہوئے مصرِ سرکار ہے جازہ جی ایک سلوات میرے بادشاہ دی عزتِ بلندہ وازنہ تلاوت کرو ملکے آو کس بلندی کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے میرے لاہور دی دھرتی دا غیر اتمانتے عظیم آتمی میں پہلا پہلا بابا جی مصرہ تلاوت کیتا ہے بھائی فضل جی میں کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے اللہ کرے اگلا مصرہ عظمتِ محمدہ حسین دم ماتمین نبیجان یا سراباس جنرلی سمجھا کے پڑھ لوے اس سوچ کے سمجھ کے بولانتے علی علی کرانتے امادہ ہو جاون توجہ دا تالیبان کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے سرکار اگلا مصرہ تو اڈے بھرا تو اڈے نوکر پڑھنا نہیں حسین دے مات میاں دے دلاتے نقص کر دینا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے سامنے جیس کے علی سر کو جھکا بیٹھا ہے آیا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میار ہے حسین کے ماتمی کا سیدہ کا سیدہ توڑی توفقات چیز آفا فرماوے توڑی رسک چیز آفا فرماوے بہت میرے سارے اندھا پروگرام ہے دوبارہ پڑھئے جی توڑا نئی پروگرام تو میرے پڑھے نہیں ہونے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرد دینا اللہ بولے حیدری اب ہم سے اگر بکریوں کے واڑے ساتھ نہیں اب سلامت رہے چلیں آپ نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے دو مصرے تلاوت کرتا جاؤں بس یہی سوچ کے رکھ دی ہے کلم شاعر نے صرف یزدان کو زیبہ ہے تیری نات لکھے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرد دینا اللہ بولے حیدری کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے سامنے جی اس کے علی سر کو جھکا بیٹھا ہے سبہان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کس بلندی پہ ذرا سوچ وہ جا بیٹھا ہے باتیں توجہ سامنے جس کے علی سر کو بولو یار تُساں بولنا ہے تذاکر پڑنا ہوں دائے سامنے جس کے علی سر کو جھکا بیٹھا ہے کون ایک آلی کملی والا محمد توجہ تھا تالیبا وہ حسین کیسا وہ حسین کیسا ہے یہ حسن کہے یوسف سے وہ حسین کیسا ہے یہ حسن کہے یوسف سے جس پہ بید بھی وہ دل اپنا لٹا بیٹھا ہے اللہ اللہ کبار حیدر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھاؤ بھئی علی والا جو رب دینال بولے اے دری وہ حسن کیسا ہے یہ حسن کہے یوسف سے جس پہ بے دل بھی وہ دل اپنا یہ شیر آپ کی نظر کرنے جاروں توجہ دہ تالیبہ جس پہ بے دل بھی وہ دل اپنا لٹا بیٹھا ہے بھائی جان علی بھائی توجہ کیجئے گا توجہ دہ تالیبہ بھائی جان یا سراباز جنبی دو علمہ جہدر میں آنے جواد شاہ جی کھڑا ہو کے نویر شاہ جی توڑا ناو کر توڑا بھی راب حسین بات شاہ جے ممبر تے کھڑا ہو کے بات کری پہنچانے چاہ رہے توجہ دہ تالیبہ یاد کرتا ہے جہنم اسے پل پل لاکہ یاد کرتا ہے جہنم اسے پل پل آکہ جو بشر آپ کی اطرتے کو بھلا بیٹھا ہے یہ میار ہے حسین کے مات میں کہا بھئی آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے بابا جی میں بحکات کرتے ہیں جاستو diyorum بابا ج하겠습니다 یاد کرتا ہے یاد کر لکی یاد کرتا ہے یاد کرتا ہے یاد کرتا ہے یاد کرتا ہے یاد� کرتا ہے یاد کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جی سارے ہاں ویکھ لیا پھر اقبال شاہ جبی تشریف لائے آئے اور عزت ماب علی مرتبہ جناب کبلا بھائی حبیب رضا حیدری صاحب تشریف لائے اور میں شیر پڑھ لما ہے اجازت ہاں کیا ہونے جی کیا ہونے انشاءاللہ یاد کرتا ہے جہنم اسے پل پل آکا جو بشر آپ کی اطرت کو بابا نوی شاہ جی جو بشر آپ کی اطرت کو بھلا بیٹھا ہے شیر اوپن لگا جنا شیر بضات خود منو آپ بڑا پسند توجہ دا تالیبا دیکھ کر نقش وہ خود بن گیا عاشق اس کا دیکھ کر نقش وہ خود بن گیا عاشق اس کا کیسے محبوب کی تصویر بنا بیٹھا ہے آپ سلامت رہیں آپ جی ہیں جی آپ سلامت رجی ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو میرے بادشاہ دیز آپ کے کیا کہنے بھئی ہے لو جی وقت بھی بلکل مختصر جی ہے تو اجازت ہوئی تا ہے ایک قصیدہ میں امام حسین بادشاہ دیز تا پڑھ لو ماں بولو پڑھ لو ماں جی قصیدہ ایک سلوات میرے بادشاہ حسین دیزت عظمت بلند آوازنا تلاوت کرو ملکے مجمع بہت زیادہ سار ہے سلوات دی آواز گھاٹے بلند آوازنا سلوات پڑھو اچھا جی اچھا میں ایک شیر پڑھ لوں یا رہے میں قصیدہ پڑھتا پی اس لے بعد میں ایک شیر میں پڑھنے اس قصیدے دا ایک سلوات بلند آوازنا پڑھو ملکے گال بھائی جان میں حسین بادشاہ تو ممبر تے کھڑا ہو کے بڑی سچی جی کرنی ہے کریے جی بات ہاں سارا جگ ہے حسین نہ لو تھلے 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 تھلے یہ نا سارا جگ ہے حسین نہ لو تھلے سارا جگ ہے حسین نہ لو تھلے اللہ نبی ولی نوری وی سب ہیں نہیں دے رلے سارا جگ ہے حسین نہ لو تھلے بات چاہ جڑا میں شیر پڑھنا جا رہے ہیں تھے رو بھئی تھے رو بھئی حسین دے مات میں جو بھئی جان میرے بانی تو سب بہت سوڑا استقبال کیتا ہے مولادی حسین دے مولادی قسمیں جڑا شیر میں پڑھن جا رہے ہیں میں پورے پاکستان ایچ ایش شیر پڑھیا لاہور علی ملکہ سائین بہت بڑی استاندینال نوازیا مولادی قسمیں ہزاران دہ مجمع توجہ دہ طالبا اے پندال کھڑے ہوں دے وی کیس شیر تے میں انہی آکھ رہا اٹھ کے دا چاہی دی نہیں نہیں بھئی جان دو علمہ درمیان جڑا اگر شیر سن کے داد اور دعا میرا حق بن جاوے پھر بھائی جان رائت نہ کرے آجے داد اور دعا میرا حق بڑھ دائی سارا جگہ حسین نالو تھلے اللہ نبی ولی نوری وی سب ہن ایندے رلے سارا جگہ حسین نالو تھلے پھر میں پڑھا ہوسین دمات میں زمین ملکے بہ جاوے ہونی سنگدہ توجہ دا طالبہ اللہ نبی ولی نوری وی سب ہن ایندے رلے سارا جگہ حسین نالو تھلے دو علمہ درمیان اچھ کھڑا ہو گئی اسربا جنوی گھل کری پوچھا ہم نہیں چاہ رہے توجہ دا طالبہ اب ترکیہ نبی نو جنہاں جان کے اب ترکیہ نبی نو جنہاں جان کے اب ترکیہ نبی نو جنہاں جان کے کل کل حسین نے پہچان کے کل کل حسین نے پہچان کے کٹھے کار کے میدانیں کربا لاتے ہیں کٹھے کار کے میدانیں کربا لاتے ہیں زینب دویر نے چیر چیر کے سدے دوزخ گھلے سارا جگہ حسین نالو تھلے بولا بولو علی لال کالاندارا آپ سلامت رہے ہیں جی میں نو کرا میں نو کرا بھئی اچھا اچھا جی 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 کلاندارا اچھا جی میرا ویرس سرکار کلندر کی بریادہ نعرہ لوایا ہی چار مصر سرکار کلندر کی بریادہ پڑھتا جاماں دے اجازت حسین دے مات میں پڑھا ادنا سے طلابوں میں سمندر نہیں آتا کاثر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا ادراک کی پرواز میں یاسر نے سنا ہے کتے کے خیالوں میں کلندر نہیں آتا بولا بولا لیلال کلندر آپ سلامت رہیں بس میرے اس سے دا فضائل ہو گیا دو وین کرنے ممبر بادشاہ واندہ والے مسلمانہ بڑا مارے اہلیدیاں دھیانوں میں دو وین کرنے شرما کے نہ رویا کر حسین دے ذکرچ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرہ شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی ہیں بچ جائیں تو کوسر میں ملا دیتی ہیں زہرہ زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے میں پہلا لفظ رکھے میں کھا زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے منو تیری روندیاں یہاں کھاندی قسمیں انج کیاونا کھا زنجیر تھک گئے زنجیر ہنڈا مڈا لے نہیں تک گئے دو جملے میں اکھے تو سنسونی ہائے کیتی ہیں دو علماء دے درمیان اچھ کھڑاں بہت بڑے ذاکرین دی موجودگی ہیں حسین دادنا جامل عظم عمدیہ سیہ دینالہ ہاتھ جوڑ کے حسین دمیمبرتے کھڑا جڑا جملہ ہونا کھڑاں اس جملے تے اتنی کوہائے ضرور کریں جو تیرے نال علماء تمی تیرا گواہ بن جاوے میں پہلا جملہ آکھاں میں اکھاں زندان تھک گئے قیدی نہ تھک دوسرا جملہ بابا جی میں اکھاں میں اکھاں زنجیر تھک گئے زنجیر ہنڈا مڈا لے نہ تھکے بھوڑا ہائے تری بندیہ اس جملے تے ہائے ضرور کریں اے حسین دے ممبرتے میرا ہاتھ تھے اے جی کیا ہونا آکھاں مارا نہ لے تھک گئے مری مڑا لے نہیں تھک گئے بھیرا مرا کے پتر مرا کے جوان مرا کے مہمان مرا کے والا ہی علی دی سخمی تھی انا روندیوں یکھاں دے نال دعا منگو بھینا دے بھرائے بیٹھے ہو میں دو ترائی منٹ ہو رہا پڑھنا بس دھیاں دے پیو آئے بیٹھے ہو انا روندیوں یکھاں دے نال دعا منگو دھی شاہ اللہ دشمن دیوی اپنے گھارے چھے دکھے نہ ہوئے اللہ نہ کرے دھی اپنے گھارے چھے دکھے ہوئے نہ نہ پنا دکھ کدھی کسے بھیرانو دستی ہے نہ پنا دکھ بھائی جان کدھی پیونو دستی ہے جدو مان سامنے آ جاوے نہ ساریاں گلنہ سارے دکھ مانو دستی ہے سنے جے جمعلاد یا سر جنوی جن دی مانو دستی ہے اللہ مان قیدہ نبھا کے بھیرا مرا کے پتر مرا کے جوان مرا کے مہمان مرا کے امت پوائے ہوئے زنجیر ہنڈا کے علی دی زخمی دی مان دی قبر تیان کے متھ ہمارے تے ایک وین کیتاس اور وین کیڑا کیتا آدھا پیاں کیتا پہلا وین یا وطنیوں تے تے گال لگ گیا آلیا مادے رو گیا دیا ما رو من سگل دائے میں شام دے کول بازار ڈیٹھے تے ڈے پتار یاباس دے اللہ مان میں نبھ کرو تے میں عرب دے چھتری شہر ڈیٹھے وہ تے ڈے پتار یاباس دے اگلی گا لوکھی کیتا ہے جی میں نبھ کرا ہاتھ نہ جوڑ چیتی داڑی اللہ آئے میں عرب دے چھتری شہر ڈیٹھے وہ تے ڈے پتار یاباس دے اگلی گا لوکھی بی بیا دیا وے ایک سال برابر امہ وال میں دے اپے رہے مہتا جریدہ دے روانے سے گال دا ارمانیوں اے ریاں بول دی مال او شرابیاں دے دا یوں رونگا ہے خون یا حسین بی بیا دی ری امہ وے کم آیا تارا بھی روان دی بھڑا بی بیا دی ری امہ میرا غازی لہگا ہے قبر مادر پہ زینب نے یوں کلام کیا تیری بیٹی نے نا امہ کہیں آرام کیا عرباب مودد سترہ مارچ بروز اتفار نو بج سب تا شام گاؤں رسول پر ملک عمران علی خوکر صاحب کی زیر احتمام مجلس عزاز ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے چوبیس پچیس مئی بروز جمعہ ہفتہ شاہی القمہ نیاز بینگ میں زوار ماجد علی صاحب کی زیر احتمام دو روزہ مجالس عزاز ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے اب زینت میں بڑھ ہوا چاہتے ہیں میری ملت کے مایہ ناز فضائلو موسائب خان مدنہ فخر السادات سیدو زاکرین مصور غم بحر الموسائب باوہ سید اقوال حسین شاہ صاحب آف بجار والا اور ان کے بعد شاعر آل اتھار بہترین قصیدہ نگار جناب زاکر حبیب رضا حیدری صاحب آف حافظ آباد آپ کی حسین سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے باوہ سید اقوال حسین شاہ صاحب بجار والا با رجمت محمد و اہل بیت محمد صلابات اللہ ماشاءاللہ 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 الرحمن الرحیم نا دے علیا مظہر اللجائب تجد ہو او نلقا فالنوائب کلہم من وغم من سینجلی بعلی بعلی الہی احتمام مجلس قبول فرما امیر بیرادراندی توفیقاتِ خیر کاروبار رزکِ برکت عطا فرما امورِ فرشِ ازا توام و نیاز نظور و ہدایہ گریہ ہو وقاد السواب بحقِ سیدہ علاقے دے تمام مرہومین بالخصوص پیر بھائی بے خانوادہ دے مرہومین تک پہنچا درجات بلند فرما میراللہ بے گھران و گھر عطا فرما بے رزکین و رزک عطا فرما بے ہدایت انو ہدایت اتا فرما میراللہ مقروزین دے کر زدہ فرما بے گناہ کہدینو جل رہیتا فرما و اتنے عزیز بڑے مشکلی چھے خداوندہ ملک پاکستانو استحقام اتا فرما بقیت اللہ العظم وارث خون حسین امام الاسردہ جلدی ظہور فرما قبولیتی خاطر سلوات بلندہ اعوذ باللہ اہ من الشیطان ام الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات قل لا اسألکم علیہ اجرا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا وَصَلَوَا حاضرینِ مجلس صحبابِ اہلِ بیت عزاداران امام صداتِ اوزام میرے سننشیہ صحبان اللہ امتِ مصطفیٰ قلوں اس پاک عرضی محبت نہیں مانگ رہے مبدت مانگ رہے محبت بھی عربی دہ لفظے مبدت بھی عربی دہ لفظے مانے جدا جدا محبت اچھ بکھیا جاندہ ہے میں کتنا خرچہ کیتے ہیں واپس کتنا آئے ہیں بچہ کتنا ہے محبت اچھ نفع نقصان بکھیا جاندہ ہے مبدت اچھ کوئی بچے نہ بچے اگلے دی رضا بکھی جاندہ ہے بہت شکریہ محبت دو طرفہ مبدت یک طرف تسیمین مل رہے ہو میں تو انہیں مل رہے ہاں سلسلہ قائم ہے تسیم بڑے پرتفاق نال میں دو انگلیاں کیتی ہیں سلسلہ ختم دو طرفہ برابر تسیم میری گمی خوشی تھی آ رہے ہو میں توڑی گمی خوشی تھی جا رہے ہاں سلسلہ چل رہے ہیں ایک دن کسے بجا تو میں نہیں گیا سلسلہ ختم ہو جائے اچھا انزا کر وڑا ہو گیا ختم محبت دو طرفہ مبدت یک طرفہ دو سنال سفر کر رہے ہیں ایک واری اس پہ ٹول پہ آیا دوجہ واری اس پہ آیا ٹھیک ہے ایک واری موبیل نہیں دیتا بڑی بات دراد آگئی اچھا موبیل کیمتی ہے سڑھی اتنی وقت بھی نہیں اے ہے محبت محبتی سے برابر ورطن ہوئے تسیم سلسلہ چلے گا ایک پاسو مکیا نہیں دوجہ پاسو ختم ہویا نہیں اے ہے دو طرفہ مبدت یک طرفہ اگلا بولے نہ بولے قدمت سر راکیا کید ہے مرضی آنے ہیں کتے ٹور جائیے تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں سے آئے 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 میں صدقے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ زندگی دراز کر اللہ رسالہ یا رسول اللہ رحمیل اسلام نارا بلائی علیہ بہت شکریہ ایک کوشش اور کرنے محبت کیا ہے مبدت کیا ہے زیادہ دیر سما خراشی بن دی نہیں ساکرین دی کے لمبی فیرشتے بڑے ملاسف دی وقت تیچ محبت کیا ہے مبدت کیا ہے پانی اسی بھی پیننے ہیں مچھلی بھی پین دی اسی پانی نال محبت کرنے ہیں مچھلی پانی نال مبدت کیا ہے اگلا مہینہ رمضان دا رہے ہیں محبت آلے اندہ گزارا ایک دوجہ دے بغیر سوڑا سوڑا گھنٹے بھی ہو جائے گا پانی دے بغیر روزہ راکے سولہ سولہ ستارہ سارہ گھنٹے سے زندہ رہے لانگے اگلا مطلب محبت آلے ایک دوجہ تو وچھڑ کے سولہ سولہ گھنٹے بھی یورپ چلے جو اتھے انی تو بھی گھنٹے در ہو جائے بگر دو تین سال ہو گئے نے بڑی گرمی ہوئے فون کی تباوہ جی ویزا ہے جی میں کہے رمضان ہے تھے بڑا مزیدار جی بڑی کمال ٹمپریچر ہے تھے آجوں میں کہا ٹیم کتنے انہوں نے کہا جی وی گھنٹے میں کہا سوڑا لہا ٹھیک ادھا مطلب ہے محبت آلے وی وی گھنٹے بھی پانی دے بغیر تے مچھلی مبدت کر دی ایک منٹ دے بعد تڑپے گی بڑھ کے سکنٹ دے بعد پانی چو جدہ ہندے کی تڑپ دی ادھا تڑپ طلب ہے او دست دیئے توں محبت آلے ہیں اسی مبدت آلے ہیں میرے بانی کار توں ہڑے ہیں اپنا گزارہ کوئی نہیں ہونا یا پانی میرے تک پہنچا یا من پانی تک پہنچا میں مار جانگی اے ہیں محبت اور مبدت دا فرق کسیر مجمع ملقدین مائندگی ہے جب بڑے ہیں تو پھر بول دیو نہ بڑے ہیں تو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے حصہ سارے ذاکران مجھ رہے ہیں مون پتہ لگ گئی اللہ آلے محمد اگھر دی تیرے کلو مبدت کیوں مانگئی ہے فرمائے جو میں مچھلی پانی دے بغیر تڑپ دیئے سا نہ لیں جد اچھ حسین نہ ہونا اللہ تیرے حد سلام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ اللہ ظنگی دراز کرے اگر جناب دہے میں یاریں ایک جملہ فرمائے اتھے را کیا کھا نہ جتے داد گئی ہے تو پھر لطفے ذاکرین آدھے نے پہلے شیئر نہ لوں اگلا بڑا ہوئے کہ کوشش دے میری بھی یہ کہ جنہیں رہ گئے نہیں ہوئے میرا حصہ میں ان دے دیں محبت کیا ہے مبدت کیا ہے احالیان لاہور میرے سننی شیعہ بھائی محبت اور مبدت نہ فرق اللہ دی کائنات ایک نان ہے شکریہ شکریہ ایک نواز ہے نانے دے بھی سنگتی نے نوازے دے بھی سنگتی نے جنہیں میرے نال سفر کر رہے ہو نانے کور سارے محبت آڑے نے نوازے کور سارے مبدت آڑے میں صدقے ہوں بہت شکریہ میں صدقے ہوں نانے کور سارے محبت آڑے یار اللہ نوازے کور سارے محبت آڑے شکریہ ایک نوازے کور سارے محبت آڑے مارا از لای از لای موس опять لای موسیقی 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 بیشمات شکریہ محبت کیا ہے مبدت کیا ہے اللہ دی کائنات اچھک نانے ایک نواز ہے نانے دے بھی سنگتی لیں نواز سے دے بھی سنگتی لیں نانے کل سارے محبت آ لینے مائنس پلس کرنے آ لینے نفع نقصان بکھڑا لینے نواز سے کل سارے مبدت آ لینے جنہیں رہ گئے ہو میری تائید کرنا ای وجہ ہے جدے کول محبت آ لینے وہ چٹے چانن آوازہ دیندہ رہے آجو میں ٹھیک ٹھاکا وہ گھران تو ہی اگر نکل گئے جدے کول مبدت آ لینے ادھی راتی چراغ بجا کے ادھی ٹور جو آ دے کتھے ٹور جائیے تیرے سے واہ آئی کتھے ٹور جائیے میں صدقے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بادشاہ حسین دائی کپڑا میں یار رہا ہے رسول اللہ پتر میں یار تو تھلے بندہ لے ہی کونے نبی بھرتیاں کٹھیاں کر دے رہے جڑا آیا داخل ہو گیا تم ہی آجا تم ہی آجا تم ہی آجا حسین بادشاہ دیکھ میں یار آئی فرزند زہرا اس میں یار تو تھلے بندہ آنے ہی نہیں دیتا سچے گوھر چون کے مبدت آ لے انہوں نے پتہ لگ گئی مقیت اللہ دا ظہور کیوں نہیں ہو رہا پوری دنیا تے محبت آ لے ہین نے شیا میرے بادشاہ نو تریسو تیرہ مبدت آ لے چاہیے مبدت آ لے جدن تریسو تیرہ ہو گئے ظہور ہو جائے گا اسے واسطے ہر معصوم آخدہ ٹور گیا لا یومہ قیام الحسین حسین تیرے دن جیسا دن کسے لنے تیرے سنگتیاں جیسا سنگتی کسے لنے پھر چون کے بادشاہ لے مبدت آ لے پھر کتنا مانے ظہرہ دے پتہ اور کتنے وڈیوں بندے ہوں گے جنہ تے سیدہ دا بیٹا اعتماد کرو پھر اتنا مانے چونگا لے حسین نو اپنے مبدت آ لے پاکے نو لکھ دے قدم ڈگ مگان گے اسی سالان دے حبیب دے قدم نہیں ہلنگے مبدت فی القرب میرے بادشاہ حسین دے مبدت آ لے سنگتیاں چونک سنگتی ہے جیدہ میں ایک وین کرنا چاہوں نو محرم کربلا دا جنگل آشک ویراد چہرے دی امدی جای بولا میرے حسین و خیمج جی علیہ وین فرما کتون دن نہیں تھے آیا علیہ ستون دن فرما جدن دے انہیں دی کومک آ رہی ہے رسد آ رہی ہے فوج آ رہی ہے جرنیل آ رہی ہے ملون کے کر دے ہیں ٹبے تے کھلو کے مولن رکھے آئی اعلان کر دے ہیں حضرات فلان عرب دا بہادر اتنا سپائی لے کے فوجان دستے لے کے سال دیا لے گیا فلان جرنیل سال دیا لے گیا حوصل و دن باقی فوج فرما ہے حسین ستمہ دینے میں ندنا سننی ہے تیری قسم میں تک نہیں میری پوندی زندگی ہوئے میرے ابباس دی تو فرما ہے ہون اکھا چانسو کیوں نہیں فرما ہے حسین جدن دا ملون دا نا سننے دل لے گیا جدن دا اعلان ہوئے نا شمر آ گیا یہ کون ہے فرما ہے مدی جائی میرا قاتل ہے یعنی یہ نانے نشانیاں دا سین نو بد وقتی ہوئی ہے فرما ہے سارے ندی آرہے نے کوئی دے تو ہی بھولا نا فرما ہے مدی جائی میں مبدت آلے چاہیے دینے میں لے 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 نہیں حبیب آ گیا ہے جاؤں آ گیا ہاں ایک رہ گیا ہے کون ہے فرما ہے میری مبدت آ رہا ہے مدینے ساڑے کے نوکر ہوں دا یہ عبداللہ بس ری بچ پر انچک دن میرے قدمہ تے ہت را کیا دے میٹی ہیں تے بے کہ لہے محفوظ دیا تقدیرہ بدلہ لے آئے نہیں نصیب آئیں تے تو لکھ دینا تیری تے خدا بھی نہیں موڑ دا میں بچ پنی چھو سنو دعا دی تھی اما میری دعا نہ لما دی جائی اس میں اللہ پتر دیتا بڑا وڈا بہادرے جرنیلے بڑا نام اس لہ سعیدے اکتی باتی سالاندھے فرما ہے تیری مبدت آ رہا ہے فرما ہے ہاں تے کیوں نہیں بلاندھا فرما ہے ترے بینا دا اکو بینا ضعیفہ ماندھا اللہ سہا رہا ہے پتہ نہیں میں بلانا بینا نامر دی فرما ہے جے مبدت آ رہینا تے پھر نہ گھبرا مبدت آ رہا تو میرا کیا پرد ہے خط تو لکھ دست میں کرنی ہے اے وعدہ میرا جے میرے نا تے نگاہ پہ گئی ہو سا پہنی جوتی پانی بھولو ایسے خط بادشاہ لکھیا دست علی دی دی ثبت فرمائے خط نتے کر کے فرمائے دیں جاؤن یہ بھی غلام حسین ہے بلکہ ابو ذرگ فارد ہے غلام آئی ہبشی یہ بہت وفادار ہے مبدت آ رہا ہے جی شہنشاہ اوریا جی بادشاہ فرمائے خط لے جا جی حکم امام حکم خدا کتے جانا ہے فرمائے بس رہا سید ابن عبداللہ جی بادشاہ ٹھیک ہے پاک دی پہچ رکھے دو قدم چاہے نہیں تے مظلوم بلائے فرمائے رک جون رک جی فرمائے واپس آئے واپس آئے تے شبیر ویک ہے داڑییں چوانسو پہ کردیں چیرے تلے ہتھ رکھے نا شبیر جون دا چیرہ فرمائے میرے الویک اینی ویک ہے تے تھوڑل پین فرمائے رنہ کیوں ہیں ادھے بادشاہ تُو بہت بڑا راز ہے اللہ دا میں تے ہبشیاں میری تے اوقات ہی کوئی نہیں میرا خون گندہ ہے بدبودار خون میری کتے اوقات میرا خون بطول لے پتران دے خون ہیچ ملے کون سمجھے گا شہنشاہ تنی پرددار شریف زادین نالون فوجہ بندے کٹھے کر دینا تُو وہ بادشاہ جڑا بہان نال فوجہ نکھیڑنا ہے مکہ آکے مسلم تکوفے ٹور جا ہنفیہ تُو مدینہ ٹور جا من ادھن دے خطرہ ہی من میبادشاہ ٹور دین کے بڑا ہاں کوشش کی تھی پھر اولاد آدم ہاں کتنا کر سکنے ہیں میں یارے محمد تھی نہیں نہ پورا اترے ہم تُو سمجھے ملہ بہانے نال کتھے بسرا کتھے کربلا نہ میامنا نہ سفر مکنا دن رات آج دی کل دن دس فرمے دینا میرے اللہ فرمے بہانے کار یا علی دی قسمیں چونگلے شبیر حبشین سینے نال اتھے سینے ترا کنہ سر تحت رکے فرمے دینا اللہ سون میرا نا حسین میری مان دنہ زہرا میں اما زہرا دی قسم چاہ رہے ہیں سید جاؤن کل توں شہدہ کربلا شامل جی فرمے ہو میں اما دی قسم چاہیا اتھے بس مولا میں یقین ہو گیا فرمے مولا میرا ذہن اتنے میں سمجھے بہانے نال دور فرمے نہیں کل تو شہدہ کربلا شامل اے غل سعید انہیں دسی انہیں مطمئن نہیں بہت شاہ بہت مطمئن فرمے جی سفر گین نہیں محبت آلے آزتے مبدت آلے تے واگاں چاہنگے میں عمر کرانگا اے سامنے بسر آ جانگا تو ٹورتے سی جلے بقیت اللہ دا ظہور ہوئے گا مبدت آلے نکلنگے تو دوجہ قدم بہت اللہ ہوئے گا فرمائے میں حسین پہنچا دیا آنگا عباس جی شہنشاہ فرمائے جاؤ جاؤنو ودیہ کرو تہذیب آل محمد مہمانو گھر تو نہ ٹور دیو دو چار دس قدم بہمیں سہرائی بہمیں جنگل پردیس جناب عباس بہ حکم امام جاؤنو چھڑن گئنے دوجہ ٹبے تک جا کے فرمائے ہن تو مطمئن بادشاہ بہت مطمئن فرمائے مقجان کے سفر بس امام تے یقین رکھیں وہ خط زہراد پتر سمار نہیں کتے رکھیں پگ دی تہج اتھے کیوں رکھیں ادھا جی قرآن اچھی جگہ تے رکھی صدقے صدقے میں صدقے میں دو چار اقتدائی جملے میں مہین دے قریب فرمائے شاہ بہاش توں میرے حسین دا انتخاب زہراد پتر بہت اچھا کی تے جنگی زبانی سنے جی یاد لیں فرمائے میری گوھر سنے سب گردے اساڑا نوکر پیو دادی اساڑا غلام تے سارے سنے زہراد پتر دے خط دے کہ اخیر تے میرا ایک پیغام دیں جی بادشاہ حکم ابباس کن نال جون دے مو رکھے کوئی گل کی تی زین تے وے کہ در در ان اتھر پونج کہ دے جی بادشاہ میں امانت پہنچا دے آنگا فرمائے جاؤ اللہ دے حوالے اے پھر ساری راہ سفر کی تے فجر نماز اس بسر دبار آ پڑی کس ٹیم ادھے کربلا دے جنگلہ جی حسین دے مسلن دے آخری ازان دیتی ہے ادھے حسین دے بسر دے درواز تیری حالت ہوئے کہہ دے شاید منگن آ لیا توں کھانا کھانا چاہنے وہ جی یتیمہ واس تے کھانا پکڑا اگلے درواز تے کہہ دے میں تھڑڑا صاحب آر کہا یار میں منگن آ لیا نہیں میں بڑے بڑے بادشاہ دا لوکہ منت کر دے درواز کھلا پہلا اجنبی بندہ جڑا بسر لاخل ہوئے حسین دا قاسد جاؤ گلیاں چنمازی آرہے نے جا رہے نے بسر دے سعید دا گھار ہر نمازی دست دے پچھن دی لوڑی کونی اگے جائیں گا چوک تو سجے مڑیں گا اوڈا محلے اپنا اوڈا بہادر اوڈا غیرت مندلی کوئی سوار ہاں تو اجنبی خیال کریں کسی دی جرت نہیں اوڈے محلے جو سوار ہو کے لنگ ادھا قانون دست 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 اگو میں جانا تو میرا کم جانا ادھا گلیاں چو پشدار طردہ امام دا قاسد لے جون سعید گھر لارے نماز فجر پڑ امام تُسے ٹھیک ہو ادھا نہیں امام خیر ہو سعید کوئی پتہ نہیں اجنبی رات گزری کوئی خیر دی نہیں پتہ نہیں کیوں میرا دل کر دے میں موکھ رو میں وال کھول میں مات مکر امام کیوں میرا پتہ میں کوئی خواب ایک ہے ہم خواب خیال ہوں دے نہیں بنا لیا کرو پتہ خواب خیال دے معصوم دی زیارت نہ ہم مکر معصوم دی زیارت ہوئی پتہ مرحبا مرحبا خیر کوئی نہیں پیغمبر دی بیٹی دا میرے گھر رو نا اما چھلا نا پریشان ہو نا زندگی ہوئے میرے شہنشاہ سرکار عباس دی مولا دے ہون دیا کئرہ فکر کائنات دے کتے ایک پاس کھل ہو جا میرے بادشا دی تک ہی نہیں پہن دی ایتھو تک مقالمہ پہنچے تے سعی دے بوئے تے دست تک ہو گئی ادھی بار نکل وے کون ادھے ماج کل دوست آ رہے نشادی دی مبارک بادی دین نا میرا پتر اے ٹیم دوست دی آمد دا نہیں تُو جائے نا میں بڑی پریشان آ بڑا مطمئن کے اٹھے آ دے صبح دی روشنی کرنا سوری دیا پھیل چکی روشنی ہو چکی دے میں گھر دا آکے دروازہ کھول آ میں دیکھ اجنبی گھوڑا سوار میرے دروازے دے سامنے گلی لباس گرد لو دے پسینے تاتو الہنک والائے ادھ میرا سلام کی تس میں جواب دے کہ تن نہیں کسی دس آ اس محل سوار ہو کے نہیں عویدہ ادھ قانون تیرے دا اترام کر دا لیکن میرے کو الوقت بڑا تھوڑا انت سعید تیرا نا سعید ہے پچھلے دن شادی تیری ہو یہ میری ہو یہ توں کون ہے ادھ میں قاسد کتوں آئے ادھ کربلا تھکو نہیں تے جملے تے سارے بندے یک جا ہائے کرنا کس بھیجئے ادھ حسین ابن علی آفرین اللہ اور آل آئے تیرے ہی میں آرہ یا کربلا حسین پکھی نوجی میں قضل لگ دے مطمن کھلوتے آئی حسین دا ناس ان کے دوڑے باہر جتے حسوار پیر رکھ دینے رکاب اے اے سعید سجہ ہاتھ رکاب تیرا کے بوسر دیکھ سلام و نارامہ تو بسم اللہ معافی بھائی تیرے نہیں حق بندہ گوڑے تو لانا تو نوکر ہی وڑے بہت شاہد ہیں من معاف کریں میرے الوکھو کے زیادہ رون آئے گا اے اے خبہ ہاتھ گوڑے دی واگ چھ پا کے سعید سجے ہاتھ نہ لبوہ کھول لے ادھے اندر ہی آجا چنگا کی تیرے تکیڑہ پردہ موں پیشن کر کے سعید بوہ پہ کھول لے جان گوڑے دی واگ پلٹ کے بیک ہے تیر اپنے چیرے تات الحنق پہ اتار بائی سعید دی زندگی چھ پہلی باری تس بندہ میں بیک لب اس لئے ہڈی دی ترہ خوش ہونے پھٹ چکے نہیں خون نکل نمی بندے حیران ہوئے بول دا کی ہوئے پانی کدے نہیں پیتا تری مومن دی پہلی نشانی اللہ اور نرم دی سعید حط بن کہ دی جس بھیج اس سے امام دا بول بی نا تو ایتھ ایک منٹ کھلو میں ہونے تھنڈا شربت لیا شیعہ بندے دی ہائے نہ نکلی میں تکلیف ہوئے گی بے نیاز دا کاثد بے نیاز شربت نالے جنگ لانچ ایک تو دو جی گل حیران پریشان بسم اللہ پڑھ دی چون کوئی خط کڑیا بہت سا دیکھ خط حسین بن علی کاری جی میں قرآن دو ہاتھ نال پکڑے میں ان کر سینے نہ رکھے تی میرے ترے سنے امام دین سن لائے کھلوتے کھلوتے میں حیران پریشان پہلے سنے بادشاہ پہ دین میں غریب دا سلام جنہ بادشاہ تے غریب تے ہائے کی تی دو جا امام پہ دین سفر نہ میری مبدت میری میں کربلا اور بسرہ قریب کر دیں گا تیسرا امام پہ دین دی دا محرم دی گر تو پہلے پہلے خط لے لے لانا میں کوئی نہیں رکڑا کوئی نہیں میں منطہ منی آئی دین دی میں ٹور چلے تے ایک گل اور میری آم نہیں تے بس نکلیں جلدی کریں خط امام حسین دا سنے زہرہ دے پتر دے تو لے لے سید دا لے 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 میں ٹور چلے آخر گل تو ابل بسم اللہ بسم اللہ میرا بادشاہ میرا عقید اکا بھئی عباس میرا شہنشاہ کیوں آدھے میں چھوہ مہینہ کاف لے بچا میں علی پتر نوائی تک رون دیا نہیں دیکھ پہلی واری اندر روئے عباس کیوں میرا مولا کیوں رون دے میں نہیں پتہ تیرا مالکہ نال کے تو دوسرے ٹبے تک بحکم امام عباس میں چھوڑنا آئے میری کنڈ تے ہت رکھے تے میں فرما دے سب تُو پہلے خط امام دا سنے امام دے دے ایک پیغام سعید نو میرا بھی دیں میرا نوکر ہی اتھے آکے تے سعید کم دے تھلے آلے ساتھ لے جل بھی عباس کیا کیا عباس میں پہلی باری غازی نو روندیا ویک ہے سعید نو غازی پہ آدائی خط بندیاں وچ نہ کھولی تھوڑیا بندیاں آئے کی تی وکریاں پڑی او میں غیر دا سلطہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے میں صدقے میری نیورٹی تمام ہو گئی میری مجلس تمام ہو گئی الحمدللہ تیرے آسو آگے میرے بھی آسو آگے سیدہ قبول فرما ہوئے خط بندیاں بیچ ہے نہ کھولی ہو میں غیر دا سلطان منتا کر دا ریا پیر نف دا ریا جان گھوڑے دی واغ ولائی حسرت نال کند ادن تک ویدہ ریا جت تک نظر آئی گھوڑے نے چوک ولائی سید اکھا پونجی خط نہیں قرآن سمجھ کے سینے نال تردہ روندہ ماندہ مسلح آگیا جنی رتوکی پرشان پتر دا روندہ دا چیر روے سید روندہ ولی کون آوی اما قاسد کتوں آئے اما کربلا کربلا ساڑھی تیر رشتہ داری کوئی نہیں تو کس بھیجئی اما حسین ابن علی امام زمانہ داناس ان کے تازیماً کھلوتی مسلط درود پڑھ پھر بیٹھی بسم اللہ بسم اللہ میرا بادشاہ جتے پیر ہو انشاءاللہ خیر ہو کاسد نو بٹھایا ہی نہیں اما پانی کوئی رلوے کیا دی نرازہ میں پھاراں جیٹھے گرمی دا موسم میرے پیر دا کاسد تسا ٹو رے جا میں تیرے تے نرازہ مان دے پیر ناب کیا دے مان گلے نہ دے میری پوری سوڑ میں منتہ کی تیا نے آدھا کوسر پی ماں میں لے تس سے بیٹھے آدھا بیاں گلن کر دے آن ایتھے میرے مون گل آئی میرا دل آئی بادشاہ سانو میں بلان آج لیکن من اپنی اوقات یاد آئی 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 سانو کتے اوقات لیکن بڑے لجفال نے دل نہیں اراد جان دے کرم کر دی تا شہزاد پاک دی دعوت نام بھی دی پورے عربی دھمہ پہیاں نے اکبر دی جوان دی ایک منٹ کھلو حال نہ پڑی سعیدیاں بہنا آج 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 بادشاہ کرم کر دی ترہوے بہنا سعیدیاں مسلح تو بغیر جتیاں دے بہنا چادرہ سنبھال دیاں ماں مسلح دے اے کب پاس بہنا سامنے پتر سعید ماں مسلح تے ماں دی نگاوی پتر دے چیرے تے بہنا دی نگاوی براد دے چیرے تے پہلی ستر خط کھول کس پڑے اِنَّ لِلَّا کلمہ ترجی تو میری زبانی سنن کے رنے ماں تڑب کیا دی یہ بھول گئے سنبھل خط حسین دا آیت پتر نا نہیں لکھ دا آگے پڑ سعید میرا سلام نان کے وطنہ تے نین نین جنگل چاہ اٹھائی رجب نمہ مدینہ چھوڑ دیتے چار شبان مکہ آیا اٹھ زل حج منہ حج پڑے مکیوں ٹرپے نو زل حج جنگل چاہیئے بندیاں عید کیتی یہ عید دن میرا بڑا نقصان آیا سعید میں سفر کردہ دو دا کربلا پہنچے آن چھوڑ دا میرا پانی بندے ستوڑ دا پانی مک چکے آج نو محرم بدماش من ویڑ گئے میں نہیں تن بلانا تیری سفارش بڑی وڈی ہے میں جاننا تو ترہ مینہ دا زعیفہ ماندہ کلہ سہ رہے تیری ماندہ بڑا دی میں پتر دی جوانی دی تھان تل زعیفہ دی گزار دیا میں تیرا نا علی اکبر دی باراتی میں چھوڑے ایک نا آسکیں دس محرم دی گر تک نا آسکیں تو کوئی میری نرازگی نہیں جاننے نا میں حسین رسول اللہ پتر رحمت اللہ ساتھ میدان معاشر والسلام اخیر تلکی آئی غریب محسین آپ پیار رون دیں ماں پیار رون دی ترہوے بہنہ پیار رون دیں شیعہ سنیاں رون دیں آکھی جو تھوڑا دس دا سعید رون دے رون دے خط بن کرن لگ گئے جی میں ترہوے بہنہ پیار دیں تڑپ کیا دیں سعید انج لگ دے مارتا ہے ماں دے قدمت متھا مار کیا دیں اماں مسلط بیٹھئے اللہ پھولو میرے واسط ایک دعا مانگا میرا پتر اماں اللہ نوا میرا اللہ شاء اللہ میرا سعید مر جائے ماں دیئے ایو جیئے دعا ماں کیوں مانگا نا یاد اماں اکھا نہ ہو اماں میں پڑھا آفرین 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 میں صدقے میں صدقے میں صدقے پیری ہائی علید یہ دہیا قبول کرنا مالکیو اے سعید بھرا میں زینب دا سلام ہوئی ادھے بعد سعید اٹھ کے ماتم کر اللہ پہ اکثر تُسی وے کے زا کر مسائے پڑھ دا کوجھ نوجوان بے بسو کے پٹ اللہ پوندنے حسیانہ دے ہتھ پکڑ لو سعید نے کوئی ستر پڑی ماتم کرنا پیت رہوے بینہ تڑ پیانے ہتھ پکڑ کیا دن سعید حوصلہ کر کے بھن گئی آدھے میں مرندیو میں کوئی ہور بھول پہ گئی چار دن پہلے میں شگردان دس زجر بن کے شراب پیندہ اتنے ہزار بندے لے کے کربل آگیا کال ماتم کربل آگیا موت ماتم کر چھتی ملک بدم آش علید یا دھی یا جنگ لان چوے آواز دے کل یا رہ گئی یا اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے ہو میں تھی سمجھے تھک پہ ہوگئے یار کسی علید یا راضی ہو میں صدقے ہوں توڑا ماتم قبول ہوگے میں لکھ لکھ واری فرمایا چھتی ملک دے بدم آش بطول دیا دھی آن جنگ آچ بیٹ گے اما جنج نہیں اے جنگ اما آج تیرا خائم تی ہان کر فیصلہ کے کر نہیں ایک پاس اپنا پترے ایک پاس زہرہ دا پترے ایدہ نائی مود تے فیل قربا پتر دے مونڈ تے ہترا کیا دیئے سعید سچی پچھے میں حسین دی قسم میں تن جمع آج دے نواز راضی میں تا انہی جدن سن لوا تیری لاش تے گھوڑے بھاج گئے زہرہ دے پتران دے قدمات قربا آفرین 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 شاگیر تردے تردے ہتھیار سے جاندہ جنگیاں وردیاں پاندہ گھوڑے دے قریب آئے میں سوار رہو ماں کلمار کیا دی میرا پتر ایک میٹ رکھ میں ملے آئے مہنا ملے آئے کوئی کس سے دی کوئی لگ دی میری پیاری نو نال ودا کار اگر میرے مرشد بارے کوئی ایسا لفظہ کھ میرے کل برداش نہیں ہو اما توں جانی تو جانے فرمی نا میرا پتر نقصان تے دے جدے ہتھ تو جب مہندی دا رنگ نہیں لگ چادران لاہو بھر جائی ملہ بناو ترہوے بہن برک لاہا کے وال کھول کے برڑی مال لائے ملہ بنا کے حجر عروسی سیدہ دے قدم رکھے آدھے ڈٹھے کیا مد منظر سرخ لباس نہیں کالا پایا ہے کالینہ چھوڑ کے مٹیاں تے بے کھول کیا دیئے کہ کرا میرا واس نہیں پیا لگ دا مون دے ہاتھ را دے آج دس لگ میرے پیر دنہ حسین میں مدینی آل سیدہ دنو کرا زندگی پیران دی امانت میں زندگی حسین دی دعا نال جمعہ میرے پیران تیوکھی بن گئی میرا پیر جنگلہ چاک میں خط لکھ میں وین دا پیا تیری میری زندگی اتھو تک لکھی ہے اے میری ترہوے بہن اے میری ماہی میں انہ دے سامنے پیانا میرے لطوف فارغ تیری میری زندگی اتنی لکھی ہے ہاں چار دن جڑی سنگت اچھ رہے کوئی غلطی ہو میں معاف کر دی چار مہینے دس دن عدد گزار اگر شادی کر لیں اتھرانی تیری مرضی پیکے جانے تیری مرضی چونگ دیا اپنی سنگ یا میری بھی سن الحمدللہ جنانو تومنہ نالے میں یونا دی منتدارا توم میرے تُو چھپایا ہے میں تیرے تُو چھپایا ہے شعید قسم چوال ہے تیری خات ہے میرے کمرے چکال برک آلی بی بی آئی متھے تے مہو دی پٹی بن کے پیادی آئی جلدی کری میری زینب قلی رہ تیرا ماتم تیرا ماتم قبول تیرا ماتم قبول تیرا ماتم قبول میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بڑا سوڑا گریہ شال کوئی خالی جہلی نہ اٹھے حسین دی اماد خالی واللہ نہ صدقہ سعید انجنا کار جنت دیواری بے وفائی کے دیا کلیاں جنت اور چلیاں نہ میں کٹھے جنت جاناں میں دوجہ گھر کوئی نہیں بیکھ اس سے حسین دی اماد زہراد آواز دی میں نال لے کے جا شکر حسین دی تو منتدار پھر میرے حسین دی فکہ عورت جہاد کوئی نہیں میں کوئی تلوارہ چلانی یعنی اتھے جا کے جی دے گئی یا زہراد یا دی میں نوکرانی بن کے لگی گئی مکہ میری مجلس چونگ محرم سورج ابر چکے گھوڑے تے آپ سفر شروع کی تے عرب سہرہ گرمی دا موسم اٹھار جی تے قدی گھوڑا ٹور دن قدی بھجے دن قدی قدی دو جا دی بھے سعید میں تھک بھئیاں قسم جوال میں عورت ذات ہمیں اتنے لمبے سور قدی نہیں کی آئی ستہ ٹور میں تھک بھئیاں سارے رستے آدھی رہی گھوڑا آئی ستہ ٹور چونگ آلے آمن من مردی سمین دا محرم دا سورج دو پار تے آئے سعید گھوڑے ٹبائے کربلا تے قدم رکھے آئے لکھان دی آواز آئیے مارو ادا کوئی نہیں جڑی سارے رستے آدھی آئی آئی اس تا ٹور کڑھ تے مطھا مار کیا دی گھوڑا تے بھجا پیا کس دا تے آج ایک چان زہرہ دا آواز دے دے ہو کے غربت دے ویچ بان دے پیو سغرہ دا رو رو کے پیا دی پیوین سنین دے نا آلی آدھے آفرین 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 مگئی میری مجلس آدھے یا ان بھجا یا من لہا کے بڑھ گئی یا دے ان لگ دے کوئی غریب پیا دے حال منا سرین سرنا سید آدھے میں سم لے آم میں ٹبی تے گھوڑا رو کے میں لکھن دیا فوج چند خیمے کالا لم پک ہو گئے پیران دی خیمے آدھے میں گھوڑے نو قریب لے گئے ستارہ قدم کالی کنا تو دور میں زوجہ نو لہا ہے میں کیون اللہ دے حوالے اس دو گے جبریل دی جورت نہیں یار گرمی آگئی بانیا پانی ممبر تے رکھے شریعت محمد دا حکم تیرے گھر مہمان آوے کھانا پوچھ نہ پوچھ تیری مرضی پانی نہ پوچھ میری شریعت دا حکم کوئی پیوے نہ پیوے سامنے پانی ضرور رکھیں زوجہ سہیدہ دی اٹھارہ جی ٹھائی سوا گزنے زیت سورج آئی میں لمبا سفر کر کے آئیا آدھی میں لڑکنا دا حقای قیام دا منظر آئی ساکی کو سر دھی دیوال کھلے آئی آدھی آئی جی آئی ادھن آئی جدن پانی میں موقع آفرین 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 بھئی آفرین بھئی میں صدقے ہوا سعیدہ میں گھوڑے نالو تلوار بے نیام کیتی گھوڑے دیاں واگ گاں تیرے کعبان کٹیاں نے جانور ازاد کیتے میں جی زالے کتھے مر جل بہرین دموتی کتھے مہرے نبو ودسوار کتھے لولو مر جان شہزاد آدھے میں کے انسانی عذا بکھرے خوند سمندر آدھے میں جی ویدہ پیانج تھی میں کھلوتا میرے تو دور ٹبے دور اچانک گھلو شور مارو مارو آدھے میں انج کر کے ویکھے تی نیزیاں تی تلوارا تی تلوارا سعید آدھے میں بھج پیان موت پی غیرت کھلو کے تماش پی مار دے میں کیا نہ ماری میں دا وارس آگے وارس دا نام آئے فوجہ ہٹیاں نے شبیر دے قدمت یا تلا کیا دے مولا داڑی چٹی کیوں ہو گئی رو رو کے پیاد نے آج فجر سعید جمع آنہ ایم یا کلخط ضعی فی لانت اللہ عزی اللہ شہ مظلوم پہ غربت میں ایسے بھی مقام آئے شہ مظلوم پہ غربت میں ایسے بھی مقام آئے علی کی بیٹیوں کے جب غلاموں کو سلام آئے ارباب ازاد تیرہ اپریل بروز ہفتہ نوم بج صبح تارات چک نمبر ایک سو پانچ چشہ وطنی ساہی وال میں سید حسنین عباس مخاری کے زیر احتمام مجیس اضا ہوگی گیارہ رمضان پیڑی بٹیاں زیشان بٹی صاحب کے زیر احتمام مجیس اضا ہوگی اب مداہی اب بارگاہ حبیب کبریاں میں انہی کی آل کا تذکرہ لیے ہوئے قاری القصائد شعر آل اتھار مقروز تمغہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جناب زاکر حبیب رضا حیدری صاحب آپ حافظ آباد زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں اور ان کے فوراں بعد میری بلد کے مائی ناز مصائب خان مددہ بحر مصائب جناب ملک علی عباس حلوی صاحب آپ چونیا آپ کی حسین سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے برازمت محمد اہل بیت محمد سلام اللہ سلام اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 بچے دھنام کیے نہیں ہے باست علی باست علی بلد آشک علی باست علی بلد آشک علی جی باست علی بلد آشک علی کینٹ والٹن روڈ تو لاہور اگر بھائی توڑا بہر توڑا انتظار ہو رہے جی آچھا جی جی مہربانی جناب مولا کائنات سلامت رکھن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ حُل یزہبہ آن کمر رجسہ حلل بیتے ویتاہرکم تطہیرا اللہ دی زمین تے جتنے علی والے ماتمی ازادار زندہ ہیں سب دی صحت سلامتی واسطے سلوات جتنے زاکرین عزام علماء کرام ازاداران شہدہ ملت جعفریہ اسفانی جہان تو پردہ کر گئے سب دی درجات دی بلندی واسطے سلوات وطنِ عزیز اپنے ملک پاکستان دی سلامتی واسطے سلوات جس جس بندے دا دل ہے حسین بادشاہ دی پگ دے وارس امام دا ظہور جلدی ہوئے بلند ترین سلوات اجازت ہے حضور ایوال بابا جی بہت ہی لائک احترام واجب المقام ساڑے محسن ساڑے ویر جناب امیر محمد علی صاحب مولا پترہ نال بھرامہ نال خاندان نال سنگت ساتھ نال پورے چونگ نال پورے لاہور نال بلکہ آج اے دعا منگا پورے پاکستان نال مولا آباد شادرک اے ازاداری قیامت دے دن تک اللہ یعنی نسل ہے جاری ہو ساری رکھے نبیہ دا پاک سلطان تو انہوں سارے انہوں سرکار ابو طالب بادشاد خزانے جو اتنا وسیر رزق اتا فرماویں جی میں توڑا دل لے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکو بہت اچھا محول بہت ہی عزت والے سخی حسین بادشاد مہمان لفظ دی نفاست تو آشنا سامعین سب نو سلام مولا زندگی کرے بہت پیاری مجلس جناب پیر سید اکبال حسین شاہ صاحب بابا جی نو مولا انا آنسوان دا صدقہ ماتمی بیٹا مالک اتا فرما میرے بزرگ میرے طبعہ تشریف فرمائن چار مصرے شاعری حوالے نال میرے ملک دا بہت بڑا نام جناب ساغر صدقی ساتھ انا چار مصرے بھیجن ولی العصر مولا دی بار گائچ حضور بابا جی انا دا سواب اللہ انا دے نام آمال اچ تحریف ایک رو بھائی چار مصرے قطع انہا فرما جب کبھی ظلم کے سورج کا فسون ٹوٹے گا بھائی سلام کیا کہنے ارشتے بیٹھ کے سنن رہے ہو بھائی دعا میرا سرداد جب کبھی ظلم کے سورج کا فسون ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا انہا فرمایا مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی زیائیں ساغر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا بسم اللہ بسم اللہ ایک بار اور ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا شیعہ قوم باسلکہ باہیہ باوفا قوم ہر لمحہ اپنے ملک دا امن اور سلامتی چاہن دیئے لوگا اشتہاران تے لکھیا شیعہ کافر دیواران تے لکھیا ساڑے موں تے بندیا آکھیا اسی مسکین آدمی لڑائی جھگڑا پسند نہیں کر دے ملک دا وڈا پرو غرام پورے ملک دی نمائندگی چار صوبے کٹھے نے علی ولی اللہ پڑنوال نوکر حبیب رضا حیدری ایک بات ضرور کرے گا کہ جبر کے زندان سے انسان رہا ہو جائے گا دیکھ لینا ایک دن یہ واقعہ ہو جائے گا اور قائم آل محمد کو تو آنے دیجئے کون کافر ہے یہ پل میں فیصلہ ہو جائے گا اے نحطان السلام اے نحطان السلام ہے میرا آپ جیئے میں موکر ہیں تو آڈا مجال ہی نہیں بسم اللہ ہر ایک دن کازی اللہ کو زند کر دیا پھر فرازی اور قومی قائد میں کل فرق ہے فادمہ گل آل قوم کو لینا قائم آل محمد کو تو آنے دیجئے کون کافر ہے یہ پل میں فیصلہ ہو جائے گا ایک دفعہ زیارت کرو کیا محور اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک مہربانی سرکار پوٹے پتران زندگی ہو اولاد محمد کا پھر صاحب دعا رہے اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک اب باس کا پرچم ہے کہ عمران کا گھر ہے شاب 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 سلامت رہو تیرے والدین نے جی تیری تربیت کیتی ہے میرا سلام ہے اردو نہیں پنجابی چھ بات کرن لگا پیر نوید شا جی گل کر میں میری مемبر چھٹ دیا میری نوکری تمام جی سمجھ جا نوکر دعا دی 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 چھوڑی چھوٹ کے تے جیس پتر دا اببا انو علی والی اللہ دا سبق نہ دے وے اس پتر تے واجب اپنا اببا تلاش کرے شاہ باش شاہ باش جیو علی والے زندہ بعد ناوکر غازی دا زندہ بعد جیو جیو سے بنتا کبازیہ یلینہ اللہ کے لے اندر کیا کہنے اینا بلند حتہ نو سلام ناوکر غازی دے زندہ بعد جیو جیو آجو بیٹا ایتھے ہو آہ میرا پتر شاہ باش بسم اللہ بابا وے کو بچا ممبر پاک تے آکے وہ میری گوڑی ات پھیلاندہ ہے جی اللہ دے حکم دے بغیر نا بولن والے محمد فرمائے یا علی میں محمد کہہ رہے ہیں شنگیاں ماما دے پتر تے رناؤ کرو بیٹا پڑھو رو بھائی شاہ باش آجو چاندے چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہی چاندے چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہی چاندے چم کرتی ارچاد دستا گئی مینی پیادا میرا اللہ پیدا موی سوڑے تو سوڑا بنے دارے جو پر تردے یا کبھر بڑا وردی چاسا آہو شاہ باش ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی یہ سارے نظور ہوتے ہیں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی یہ سارے نظور ہوتے ہیں ہم باشا ہو رہے ہم اگر اتنا جاتے علی کا بغزم سجدیں فضور ہوتے ذرا اس بچے انہیں کھڑا کرو جی میرا پتر تو بھی کھلو توسی جیو میں انہیں بندے ربائی پڑھا ناستے کھلا رہے تھے کدی نہیں تے اے میرے پتر نے اولاد نے ساڑھی اللہ سلامت رکھے الحمدللہ پیر نویر شاہ جی اے جوان اونگے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی داد کی دے لائے جانی جے بابا جی اے بچے جوان اونگے لکھان دی بھیڑے سر اچھا گھر کے یہ بچے یا کھنگے یہ کائنات اقیدت ابھی امان میں ہے آو بیٹا آجو آجو شاباش شاباش یہ کائنات اقیدت ابھی امان میں ہے علی کا واسطہ جب تک بھی درمیان میں ہے یہ بچے جوان ہو کے اکھنگے نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا علی کا نام کا اب تک مزا زبان شاباش جیو جیو آو بیٹا یہ کائنات اقیدت ابھی امان میں ہے علی کا واسطہ جب تک بھی درمیان میں ہے نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا علی کے نام کا اب تک مزا زبان میں ہے بشم اللہ بہجی سب تو اٹھی دعائے اے تو اٹھی سعداد دی دعائے میں تھے ہاں تو اٹھیا جتیاں دا نوکر تھے علم تھے ہتھے میں پیادا اس والدہ کا آلہ مقام ہوتا ہے قرآن خلد کا اس پہ سلام ہوتا ہے اس ماں کا شکم خلد کی ایک شاق ہے لوگوں کہ جس سے پیدا علی کا غلاب کیے کیے ہمارا کام نہیں ہمارا کام نہیں یہ ان کا کام ہے جن میں آپ کوئی کی مام ہم اپنے بطن کی بطن سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے بطن کی تشریف شکرام لکھتے ہیں اب اوٹرام کے ہشت ہاں کوئی نمک حرام نہیں ہمارا کام نہیں بہترانے اور میں ایک کامرے رہی ہے جس مندے بولا کو سلامنا کی انکار بنائے دلیتھا گئے گا ہمارا کام نہیں ہمارا کام نہیں بہترانے اور میں بہترانے got واہ وہہ س어�ڑ ڈوالے بھائی تھوڑے آواز زیادہ کرو ایک شیر بڑا مشہور ہو گیا سی بلکہ عجیبی ہے ب Piet luego بھو جی لندن میں دو چار سکھ ملیں تو سن رہیں تو در ہے چبا نہ جائیں رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لو ایک شہر اور پڑی ہے جناب بزرگو توڑی دعا ہے سرکار ویڈ دی آکھ پاک حبیب رضا بات کرنا چاہنا ہے شلہ کبرچ راتو آوے جانی وجہ علی ہووے حسین نام کا بچہ ہے ہر قبیلے میں یزید نام کا کتہ کہیں نہیں ملتا خوشی جیو توڑی جوانی سلامت توڑی نسلہ نیخیر ماتمی نیخیر علی والی نیخیر بسم اللہ بسم اللہ گرہ جی کیا کہنے ہیں اللہ 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 جیو سارے جیو جیو میرا سلامِ ماتمیاں دیں جتیاں نمی میرا سلامِ ماتمیاں دیں جتیاں نمی تُس ہی جی ہو تو اٹھی زنگی ہوئے میر صاحب قبلہ علوی صاحب پیر نویر شاہ جی مواجی نظرِ اللہ میں آج حسین جتو تاکہ واجد دعا رہے صادات ماتمی علی والے صرف پاکستان نہیں آل وائڈ کن کھول کے گل سنے علی والی اللہ پڑھنوالا اگر ایک بچہ بھی سمین تے سندہ ہوا یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا قبلہ کیے جی ہو جی ہو ہاتھ بلان کر کے بولو حیداری بسم اللہ ہی داری جی بسم اللہ الہی امین الہی امین بی بابا مولا زندگی دے مولا سفیر مہدی مولا غازی عباس سرکار تندرستی عطا فرمان جتنے علی والے ماتمی بلخصوص ماتمی مولا دے بیمار ہیں ایک بیٹا ہے میرا شاگر دے اوہی وینٹی لیٹر تے ہیں ایک ملک عبد الرحمان ماتمی اوہی ہسپیٹر جتنے ازادار بیمار ہیں پاک بی بی اپنے علمہ والے ویردہ صدقہ سب نو تندرستی عطا فرمان سیت کاملہ عطا فرمان حسین بادشاہ دی پاک کا ماں پڑیاں نسلہ نمی کے صدا مہتاز نہ کریں جتنیاں دعاوہ مگیاں انہ دی قبولیت واسطے سلوات ہو گئی میری حاضری لبی وقت ہے اچھا اچھا جی اچھا جی کسی دعا کرو میں پڑھ لوں جی نوکر ہاں ہی تو اٹھا نوکر اے پورے مجمع وچھو نا اپنے ویر علی نو ممبر دے بلا کے سینے نال لا کے مصطفی لبانال مصطفی لبانال مرتضی لب جم کے اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفی فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہاں میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا تاڑی کیا تاڑی کیا سینے تاہیو بالا آلی علی اللہ والا پیار ایم حق کیا کہنا 밀 والی اللہ جیو میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے محولی ہو رہے ہیں محولی بڑا روحانیت آڑا ہے میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میرا پکا ہے ارادہ نالِ اللہ دا ہے وعدہ میرا پکا ہے ارادہ نالِ اللہ دا ہے وعدہ وچ کبر دے تیرا دیدہار کرے میری من کے جو تیرے نل پیار فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہاں زایا ہو گئے دن تیرا تا محمد کس کم اوہ دے سام سلات کبر اندھیری دیو جے آس یاد اے نان میری آبات آبات اوہ دے مدھے نئی ملان سار اوٹھاؤ سار اوٹھاؤ اوٹھے مدھے نئی ملان ملان پکاڈو زکتی کھانا مینو من کے جو تیرہ انکار کرے موسیقی نوکر بابا موسیقی نوکر اچھا جی سلام بابا نوکری نوکری میری کیا مجال فرمائے یا علی میرا وعدہ اللہ دا وعدہ میرا وعدہ اللہ دا وعدہ ہے میں محمد تیرے نال وعدہ اچھا جملہ پیر نویر شاہ جی آج نہ پڑھا دے قدو پڑھا اے جڑی لبیک یا رسول اللہ والی تنظیم میں اے دی بنیاد رکھنا لے دانا علی ہے یا علی لبیک یا رسول اللہ یا علی میرا وعدہ اللہ دا وعدہ ہے بسم اللہ بابا تو ہاتھ زندگی ہوئے مولا سہد دے فرمایا میں محمد تیرے نال وعدہ کر رہا ہاتھ نلکوں سے آپ پیلاکے پیار کرانگا ایسی مہلا کیا بات ہے کیا بات ہے جناب سانڈ زندہ بات لطف آرہ ہے اسی زندہ بات تو ہڑی وجہ تو ہاں حسین بات شادی وجہ تو ہاں میں گرفتار محبت ہوں فقط اس دل کا جس میں سب تیبہ و کربل کے مقی رہتے ہیں ہاتھ نہ لے کوسے آپ پیلاکے پیار پیار کرانگا سینہ لاکے پتر تیرے دا ماتم کی تا جس بندے ماتم کی علم اٹھا اوہ دے سروں تے چھاوہاں نالے میری یادو آوہاں اوہ دے سروں تے چھاوہاں نالے میری یادو آوہاں میرے پار میں تا جڑا انتظار کرے گا میری من کے جو تیرے نال بسم اللہ بسم اللہ سین قبول کرے سین قبول کرے مولا قبول فرما مولا قبول فرما مولا قبول فرما مالک قبول فرمانک سلوات پڑو بادشاہ حسین بس سہت وڑی دعائے ایک منٹ وجہ تک ستا نہیں سرکار میں تے حسین زندہ بات سب تو زیادہ جڑا حکمیں ازاداران دا ساداد دا اوہ میں شروع کرن لگا ہاں ہووے علم عباس دا جس گھر تھے میں لکھ بسم اللہ کرام میں لکھ تے کروڑ واری بسم اللہ کرام گھر با میں ہندو دا ہوئے ہووے علم عباس دا جس گھر تھے او تھے آن فریشتے جھک دینے ہوئے علم عباس دا ود ویندیے عزت ویڑے دی ایک پل دے ویڑے دکھ مک دینے ہوئے علم عباس دا جس گھر تھے اکھاں دوڑی آواز پہین مار فتح لے لوگ حسین نوروں میں لاہی آمین اتنی پیاری ہائے ایڈی سونی ہائے کیتی جے میں خاور جی ایک لفظ بدلا شالہ کفن اچ بے کفن نوروں میں استوردی دعا کیڑی منگا شالہ حسین دے سامنے حسین نوروں میں ارمان اس گلدہ نہیں راج کرنیا سکیاں بہنی شام ہو گئیے آئے شام کبر جان تو پہلے علی دی دی تین اکھواری شام بلاوے الہی آمین الہی آمین الہی آمین پھر دعا منگ دا علی دی دھی آہو نتے محمد دی پاک اماں تین شام بلاوے اگلی چاچا دعا میں پھر دیا منگ دا جدو تو شام جائے شالہ تیری مان آلوے جان دی آئے نہیں نکلی میں اگلی دعا پھر دیا منگ دا جدو تو شام جائے شالہ تیری دین آلوے جس جوان دا حد سیند نہیں آیا جوان ہمانے تو شام دے بازار چلنگیں تیرے سجے موڈے نال سکی بھین ہوئے اس ویلے تن آپ پہ پتہ لگ ویسی کی میں گزریے بھین اٹھارا بھی رامان دی واہ بھائی واہ سیند راضی ہوگی علمہ والے دی سیند راضی ہوگی کیا دردہ والے لوگو میں شام آزر ہویاں سینڈ ڈی ڈالیف کے پیشہ نہیں رکھ کے سوال کی تے میں کہے بی بی تیرے بیٹوں کے ازادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد آئے میں صد کے جاؤں میں صد کے جاؤں اچھا بابا نہ کریں کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد مجمیچو آواز آئے حبیب رضا کو جواب میں ملے یا کوئی نہ آن دے محمد دی پاک کما دے نور محل چو جواب آیا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اممہ کی دعا یا سیدہ اب تلک سو نہیں پائی ہوں وفادار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ دی عزت دی قسم میریاں ماما میریاں بہنہ میریاں دھیاں میریاں مرشدادیاں اٹھاراں بھی رامان دی بہن دی ساری زندگیے چجیڑیوں کی رات آئیے او رات شام غریبوں جنہ نیت کے آئے شاہ اللہ کا زانہ بھائی تری سال پہلے بھائی جی میں کتاب پہ پڑھ دا سی علوی صاحب کی بلا ایک شیر میرے جگرچ لیا گیا ہے کفنچ میں نال لے جانے ماشرال دن میں بادشاہ حسین دے سامنے پڑھنے قبر چممہ میں سرکار انیس دی کیا لکھ گئے انہا فرمایا نا جانے ایک شام غریبہ میں کیا ہوا زینب کمر کے بال نہیں سوئی تمام عمر نہیں کچھ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی جی 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 ہاتھ نہ جوڑو نا ناو کرا ناو کرا میں ناو کرا ازان سن دے پہو اے ازان دی آواز میرے کنت پہیے بابا جی دو جملے دا اضافہ کرنے لگا پہلے پروگرام کچھ ہو رہا گھڑیاں دیکھو بلکہ اے وقت دیکھو ایک ور ہی اپنا ذہن کربلا لے چل شام غریبہ ترہی آزانہ اس کام کبھرچ بھی نہیں بھلڑیاں ترہی آزانہ اوکھیاں سنیاں علی دیا دیا ترہی آزانہ دے منوالے ترہیوے علی پہلی ازان انی رمضان مسجد کوفا دے منوالا علی اے ازان بڑی اوکھی سنیاں علی دیا دیا جوانہ اور دوسری اے ازان اے ازان اس کام کبھرچ بھی نہیں بھلڑیاں ہاں ہاں مزرگ بیدن حبیب رضا او ازان علی دیا دیا دی یتیمی دائلان اے اوکھی سنیاں علی دیا دیا دوسری ازان دس محرم کربلا دا ٹبا دے منوالا حسین دا علی اکبر اوکھی سنیاں علی دیا دیا بولو میرے نال مگر علم ابباس دی قسم انی رمضان علی ازان سوکھی آئی دس محرم علی ازان بڑی اوکھی آئی جس انی رمضان ازان دیتی ہے پھنڈا پانی پیتا ہوئے ہو مسجد آئی گلدستہ ازانہ اپنی شائی حجریاں دے اندر دیا آرام کر رہیاں پورے ملک دا مجمع جس دس محرم فجر دی ازان دیتی ہے دریا کول پہ آوان دا ترائے دے ہانے دا تساہا آئے آئے ایوی ازان بڑی اوکھی سنئیے علی دی یدھیا بہت بڑا نام مسائب دا میرے ملک دا بزرگن میرے میں ایک جملہ تو اڑی نظر کرنے لگا کرو سوال حبیب رضا تری جی ازان دووے ازانہ سوکھیا ہن تری جی ازان بڑی اوکھی آئی جند آجے ہاتھ سینے تو نہیں آیا تری جی ازان شام غریبا سڑے ہوئے خیم اندھی خاکتے سجاد کھلو کہ پہلی واریا کیا اللہ ہو اکبار آئے آئے زمین زمین ہل دی رہی یلی دی ادھیا رونی یا رہی جوانی مانے باکر دے باب دی ازان مکیے سجاد باد شاد نظر اس لاش تے پہیے جند سینے چھ برشیدہ زخمہ سجاد دے نکبر بیرا چاچے غازی دی تلوار دے سائے تھرلے اللہ اکبر آکھنا اور غلے سیدہ اکبر کروٹ بدل گو اکھ میری ماد برگا سیدہ اکبر کروٹ بدل گو اکھ میری سکین دے در سونی ملگی خیرات بس بین کر فضائل ہندہ میں مکمل رک جان دا مسائب آئی ازان دا انتظار کی تے بند آدن شیعہ رون دیں ماتم کر دیں اسی پاگل نہیں اپنیا اس دان نال لے گلیا باز رچ رون دے پھر نیا او محمد دا کلمہ پڑھ نال رک سرت قرآن اسی سواش تے رون دے پہ جان جیڑا خیمہ ام بنین دے پتر درود پڑھ کے نسب کیتا او خیمہ مسلمان نماز پڑھ کے سارے دے دے پڑھ پڑھ دے پڑھ یوی تلوار نال پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی من میں تک دی بناوٹ کی تی نہیں مسائلے جی جی کرا جی کرا جی سوین دے انتظارے چھو علی اسگر باد شادی پاک کمہ دے حتھان دی مورے ایک ایک دعا ضرور منگلوے پارا شروع ہو گیا سامنے گھوڑا سوار کوئی کی سزا کرتے میرا اعتراض نہیں مگر میں کدی نہیں پڑیا جو بی بی پہچانیاں نہ ہوئے میں کدی نہیں پڑیا بی بی آکھا ہوئے اما پتہ کرے لٹنا لکھانے ساری مجلس میری بھول جائیں میرا لفظ نہ بھولیں جن علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نوز زینبہ دن اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف آئید ہی علی دی جڑے ولے میری سینڈٹا جو سامنے میرا بابا آگئے تمہید ختم مسائب شروع او میری یا ماما بہنا ہو زندگی اچ پہلی واری اس طریقے نال بی بی آدن چند چھپ جا میں نے پیکھے ملانا دے بین بی بی آدھی یہ برکا کوئی نئی بابا ملانا ہے کرا تیاری ماتم دی موین پرا تیری جوانی دی کس میں علی بادشاہ گھوڑے تو لتھن بابا جی میری سینڈ دو ختم پیو دے پاس گن کھی تھی اچھا ویڑ گر گیا دی بابا مکم آڈ گہ چھ جنگ لاندے مکم آڈ گہ چھ جنگ لاندے آدھے خمکل رائے گہیاں خوشلا خوشلا بابا خوشلا انشاءاللہ پترانے سے نہیں گئی ہوئے جی جوانی مانے ہتھ نہ جوڑمے دے رہنہ و گران جاندے پاردار دا نام عباس آج اوپ یادی مکمار گئے آزخ مکلی ترس و برگاست میری ماد یا نوہ زخمی ترس و برگاست چوپ کر کے خاک دے رک جا رک جا رک جا آسلا بابا آسلا آسلا شالہ دھیاند دو کھناوے کو شالہ پتراند دو کھناوے کو جی بابا میں نوکرہ میں نوکرہ جاندی کتار بھی رامان دی آئی آج اوپ یادی مکمار مکمار گئے مکمار گئے مکمار گئے مکمار گئے نہیں آج اوپ یادی مات ہم نہیں کیتا رمضان روزیں اندھا چھان چڑھنا لائے یار تو ساندھیاں دیاں شادیاں کی دیاں پتراند فرزدہ کی تے چاچا جی کیڑا پی ہوئے جاندی حسرت نہیں ہوں دی میں دینوں اتنا جہیز دے واں میری دی ساری زندگی دعا کرے بولو میرے نال او جڑ دھیاند پیو بیٹھے ہو مسائے میں پڑھ لگا جنا کبر چھوی رو بنائے اللہ دی کا سمیں علی فرمائنر بچڑا اکبر دی برچی اسگردہ تیر غازی دے بازو کا سمد سیرے حسین دیا ضربا پتران بھیرا ماں دی مکان جھل بھی بیا دیا نام بھابا میرے پتر مارے تیری ولایت پیچھے بھیرا ماں رے تیری ولایت پیچھے میرے سیرے والے مارے تیری ولایت پیچھے بابا جے آنکھیں دے دھی گل پوچھی پوچھ زائناب او جوانا دھی پیو دے گالچ بائیں پائیان اوچھا ویڑ گر کیا دیئے پوچھ شمر کولا کیوں لٹے آہے سا آئے تا آج میری ماتم کر آئے آئے آسلا 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 بابا جی جی ہتھ نہ جوڑ پوچھ شمر کولا کیوں لٹے آہے آئے 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 میرے سامن بابا شنگرہ آسلا آسلا بس میں اپنے بزرگان ممبر دےوا جتنے مجمد وے سیدو اوکہ دور اللہ دوڑیاں اس دانی حفاظت فرمائے بی بی دواز تا در حد کھڑا کرو الحمدللہ الحمدللہ اشاء اللہ حد کی صدے موتاج نہ ہون جتنے صدا تو دوڑی جتی باواجی حبیب روزا تو چنگیے بندے بکواس کردین شیعہ ماتن کردین اینج کیوں نوہ دیار سیمبر کیوں نہیں گئے مسائب اوکہ دے سجادرات روندہ رہے مسائب اوکہ دے باروہ خون پھیا روندہ دنیا دے دستور جڑ دھیان دے پیو پیو گار چاوے دھی ہمیشہ پیو اگے سر چھکان دیے پیو ہمیشہ دھیان دے سران تے ہاتھ رکھ دین او چونگج پورے ملک دے مجمع علی بادشاہ گھوڑے تو لتین کوشش کی تیے جو میں آن دی ماں دے سر تے ہاتھ رکھا کینا پندہ جی دی ماں شیعت ماتم نہ گرے دوہ ہٹھا نال پیو دا ہٹھنا پھلے آ علی فرمائنن زائناب میں نو سر تے ہاتھ کیوں نہ رکھن دین دی او چاوے اگر گا دی وہ بابا نئی رات رکھ دی میرے زاکھے مہا جو نئی رات رکھ دی میرے زاکھے مہا جو نئی رات رکھ دی میرے زاکھے مہا جو آئے میرے زاکھے مہا جو میں نے قرآن جی قسم علی ہاتھ چایا ہاتھ رنگی نہ رو گیا دی اکبردہ کا دلاؤں صادق ہے میرے زاکھے مہا جو بودر کھلو اکبردہ کا دلاؤں نامو سے رسالت کو جو پہچان تھی دنیا نامو سے رسالت کو جو پہچان تھی دنیا ویند کے کھلے سر پہ یہ سنگ باری نہ ہوتی عربہ بمودت سترہ مارچ بروز اتوار گاؤں رسول پل میں نو بجے شب تارات ملک علی ملک عمران کھوکر صاحب کے زیر احتمام سالانہ مجلس اعزاز ملک بھر کے نام اور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے یکم نئی بروز بود آٹھ بجے شب تارات امام بارگاہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام مرید وال نیاز بیگ میں سید ظہور علی شاہ صاحب کے زیر احتمام مجلس اعزاز ملک بھر کے نام اور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے اب زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں میرے ملت کے مقبول بارگاہ امام حسین علیہ السلام کے بہترین مصائب خان مددہ جن کا جن کا طرز تقلم مصائب میں ایسا ہے کہ جس حوالے سے وہ مصائب خانی کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ واقعہ سامنے ہو رہا ہے بہترین بہترین مصائب نکاش غم افصر مصائب عالی عباب جناب ملک علی عباس علی صاحب آف چونیا میں نحائیت عدب اور احترام چپلتمیسوں کے موزینت ممبر ہوں اور اپنے مخصوص و مقبول انداز میں ذکر فضائل و مصائب عالی عباب ان فرمائیں اور ان کے بعد مقتہ مجلس کے طور پر سیدو زاکرین مخدوم باوہ سید زرگام مقباس بخاری شاہ صاحب آف جنگ شبیہ تابوت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی برامنگی کروائیں گے جناب زاکر ملک علی عباس علی صاحب آف چونیا برعظمت امام شبیہ طرفین امام حسن مجتبہ علیہ السلام بلانترین صلاوات بسم اللہ لیا بس تھوڑا جا پڑھ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ رحم الرحیم مالک یوم دی رحم یک نعبدو و یک نستائی اذن سرات المستقیم سرات اللذین نمتا علی غیر المعذوب علی بسم اللہ بسم اللہ سرات اللہ 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 اللہم سلی اعلا محمد و آل محمد ایک سنوات پڑھو تے سارے پڑھو امام زمانہ خیر کرن سیدہ پاک ترس کرن آجو 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 بللہ من شیطان اللہین الردیم بسم اللہ و احرام مان الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باطل متقین و جنت للمومنین نار للکافرین والمنافقین بے شمار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ السلام و سلام و علا من کانا نبیان و آدم و بھون الامائی و تیر سیدہ سگلہ وین و شمس المشرکان وین والمغربان جد اللہ حسن و العزاوین عبر القاسم محمد ازار ببشای فاوین و تائین برمہاوین ضربت و علین دعا ہے پیشبا تو آدھا صبح تو شام ہو گئی بانا اپنے دربار اچھ قبول فرما ایک اپیل کرن لگا بہو اوکھا جا وقت جن گزار لیا شام ہو گئی میری نظر اچھ کوئی کم اچ کم بس ادھے پونے گھنٹے دی بات چھ میرے بابی اور ہم بھی پڑھ لیا نا چھ میں تو انہاں وقت دے میں لگا اے جیڑے بندے کھلوٹے ہو جگہ ہے سفے ماتن تے آخری مکانہ دے بیچ وارس آن کے بہجان دے نے تکتے وارساں کل تسی بھی بیٹھ جاؤ جنہاں نو سمجھ آگئی ہے انہاں دی بڑی مہربانی جنہاں نو نئی آئی انہاں دی بھی مہربانی میرسہیب لیے سفے ماتن وچھائی ہاں دی اپنے دربار چھ کبول فر انشاءاللہ بشرت زندگی اے آوانالا محرم اے اسے مقام تے چون میں نو محرم تک انشاءاللہ رات دا غالبن جڑا وقت ہے آہ غالبن جی پاؤنے کنو آہ پاؤنے کنو ٹھیک ہے نی تو بشرت زندگی انشاءاللہ اے سارے سارے نالوں وڑے وڑے ذاکر نے اے نا شان دی لوڑ نا ہونکو باب بے دی رہ گئی تا نا میری رہ گئی بانیاں سانوں نے آج دے دی تی انہا کیا دعا منگو تے مولا مولا انہا نا زاکری کھاتا ہی کوئی نہیں تے بانیاں دے پاسوں ایک ستر مسائب دیدہ حکم ہے وہ بالکل کولوں شروع کر کے تو دو وین کر کے میں بزرگانو وقت دے ہوا جی وہ باپ ہے تو پھر باپ ہے جاکری کھاتا میرا ہونے جی سامنے آئی کوئی باقی جی سلے میرا پروگرام ہوئے پھر میرا اللہ ہی آمین میرا یہ انہوں کیوں پتر رہ گئے ہیں بس حاضری واللہ باللہ سمات اللہ قرآن چاہتا ہے بڑی قسم کوئی نہیں جو میں آکھ رہاں میں دلوں آکھ رہاں بالکل ہی لمبی مجلس نہیں پڑھنی ایسے نایاب ہیریں جنہ دی کیمتا ہی کوئی نہیں ایسے یہاں ڈائی بیٹھے ہاں ساٹھیوں نے سرے تھے کوئی فرق نہیں رہ گیا ساٹھیوں نے سرے تھے کوئی نہیں آہ سڑیا خون پڑھے ہندہ جی یہ مرم چھ سائیں سندگی رہی نا پھر آونا ہوتھے سائیں چھانگا کیتا چھ سائیں والے سونے آجے ہونے ایتھے بھی سونے لاؤ جیو اوتھے سونے آجے ایتھے نہیں سننا اوتھے میں نے سین چاہ گائے باہر کھلو تے سونے دے پاسکو اللہ کواری زندگی کری آباد و ساد رہو جدا وسد آنا وسد بیلے دویچ ایسے لے میں انپتہ میں جاننا جیڑے رہ گئے ہو خاص رہ گئے ہو خاص آخری بیلے آن دویچ اوہی ران دین جیڑے چوکے لگتے ہو جیڑے آنکھن چھاڑ کے جائیے تو کتے جائیے یاد رکھی میری گل پلے بن لائیں وقت ہووے تیرے کل آخری مقاہ نہ کدی چھڑی تیرہ بہت بڑا نقصان ہو جانا ہے اگر تو آخری مقام تیرے کل وقت ہووے تو چھڑ دیتی کیوں آخری بیلے حسین دی ماں تیرے واسطے جھولی چوک لائیں دی خدای yaan sover da bıixa ہے بچے چھڑ کے بیتھا ہے واں 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 کوئی ترلہ نہیں کوئی واسطہ نہیں ذکر دا واسطہ ہے تو بڑا واسطہ ہے اللہ اکبر جڈا وسدے انہ سونے کوفے پھر امیر فرمایا حسنو زائن میری اندھیانو بھی کوفے لائیو اے بھی ویکھ لائن قدائیں تے اسا وسدے ہائن بھلا ہوئے بھائی جی بسم اللہ کرا اچھا بیویاں آ گئے ہیں لمبی نہیں کرنی چودہ یا پندرہ سو عورت ایسیاں جنا مخدومہ قرآن پاک پڑھیا چودہ یا پندرہ سو میں توڑا ادھا سیکنڈ بھی ضائع نہیں کی ہائے بھی تیری اسلے نکل گئی بڑی ہے اللہ اکبر اے مستورہ آئیاں انہ دے وچھوں جناب امیر نے چار پانچ بیویاں دا نا لیا اے تسی آئیاں جڑیاں بیویاں انہ وچھ ایس ایس نا دی مستورہ جی مولا آئیاں اچھا شاب آئی انہ بیویاں چھو وکھرییاں ہو جو اللہ اے دا ہو جو انہ بیویاں چھو جی ہو گئی ہے جی مولا ہو گئی ہے اچھا جاؤ شاب آئی میں تو انہوں دعا کر دیتی تو آئے بخت خدا بلند کرے اپنے گھران چلیاں جاؤ مولا سہ سائن دی زیارت کرنی میں دعا کر دیتی زیارت ہو گئی میں علی تو انواک دا پیان سواب مل گیا جاؤ اپنے گھران مولا گیڑا کسور کیتا ہے ساتر سمجھ آگئی تکی میں پڑھنا کی تو میں سننا اللہ اکبر مولا فرمایا کسور نہیں میں علی دی مجبوری مولا کیاڑی مجبوری بان گئی جو سہ سائن دی زیارت نہ کریاں فرمایا میں امامہ میں بہتر جاننا توڑ شکمہ چجیڑے ہوانوالین او بچین تا اگے میری سائن اللہ اکبر اللہ اکبر ہو جوانیاں مانے ہو جوانیاں مانے میں بسم اللہ کراچھا مولا اکبر دے بابے نے لانی هونیا جبوری بچ پیوکو ترگانا اللہ ہوت بر جیڑے بندے دی ہائے نہیں آجان تک نکلی جیڑی شک میں مادر چھوان والے بال سامنے نائے ویں دی میں اینڈ پڑے پانچ لکھ بدماش دی بھیڑے ننگے سار کھلی ایتے آدھی ایچادر دیو میری مادہ جنازہ رات اٹھے یہ تری عشق دی نماز ہے ذاکری نہیں تری عشق دی نماز ہے اس ساتھ مل گیا گیڑا سونا مل گیا اللہ آپ اکبر اچھا انہ چودہ پندرہ زو شگردہ دے وچوں ایک شگردہ میری سینڈ دی اندہ نا سال بیا ایڈہ کا سونا قرآن پڑھ دیئی اتنا کا سونا پڑھ دیئی کہ کسی کسی ویل مخدومہ اس نواد نسال بیا جی سینڈ میری سامنے بھائی کہ قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سن دیا بھلا ہوئے بھائی اچھا وقت گزر گیا جناب امیر دی شہادت ہو گئی میں پتہ ہے میں کتنیاں کے ستنہ چھوڑ دا پیا میں تینی پہلو آکھ ہے میرا باپ پہ باد پڑھا اللہ اکبر بچ جتنے کا پڑھ لیا اتنے کی ہو جڑے وعد اولاد رسول اللہ کیتے گئے ہیں انہاں سارے ہیں تو مسلمان پھر گئے جس لئے پھر گئے اسے لئے بی بھی فرمایا ویرون تیاری کرو وطن چلیئے انہاں سن کوفہ راس نہیں آئے پلاو جائے اتوالا جوانیہ مانو من حال ایک غلام اصلم من حال ایک غلام امام دا سید سادید دا اس بہت زندگی امام نالغزاری من حال ادھا میرے سامنے جدہ بھی کسی آکیا نا شام تے امام دیاں ڈھائیں نکلیاں چیخہ مارک ایک دن آدھا میں قدمت ہاتھ لائے تا میں آکیا بادشاہ شام بڑی تکلیف ہوئی فرمایا شام سان مار مقاہ یہ ہاتھ میں قدمت ہاتھ لائے فرمایا بادشاہ میں انہاں سمجھ نہیں آئی شام دے نام تو وین کر دے ہو تے بد دعا کوفی آلیاں نو کر دے ہو انہاں شامی آلیاں نو بھی کرو معصوم فرمایا شامی آلیاں نو اس لئے نہیں کر دے شامی آلیاں سانو وصدہ نائے ڈٹھا انہاں کوفی آلیاں سانو وصدہ ڈٹھا اتھ میڈی ماں بادشاہ دی رہی آئی بھلا ہو جائے بھلا ہو جائے اے صبح لے تیری اتنی آئے جتنا دی زندگی ہو تیاری ہو گئی بی بیاں دے محمل تورن والے آنے اس حال بھی انہوں پتہ لگ گئے اے تھوڑا جا سامان اٹھایا تے ہانا اللہ تے آگئی سائن کو مخدومہ فرمایا سال بھی اچنگے بکتا ہی اچھا خدا حافظ نا 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 مخدومہ نا میں تو اڑے نال ونجنے بی بی فرمایا جا نال ونجنے ہی تے او میرا حسین بھرا کھلوتا ہے جا پوچھ لے اگر اجازت دین دے تا لگی چاہا کوئی بادشاہ جی میں نال ونجنے میں سیندے بغیر رہ نہیں سکتی میرا دن نہیں چڑھ دا جتنی دیر تک مخدومہ دی زیارت نہ کرنا امام فرمایا سال بھی اے مجبوری یہ تیری شادی ہوئی ہوئی تیرا شعور اجازت نہ دے میں تن نال کی میں لے جاؤں آدھی میں ہونے ہی پوچھ دیا امام فرمایا نہ جائیں وہ ساڑھا دشمن ہے ساڑھے منن والا نہیں تیرے گھر جھگڑے ہو منے تو پوچھیا طلاق تک نو بتا جانی تو میں حسین کسے دا ویڑا برباد کرن والا نہ اس واسطے میں تن نو لے کے نہیں جا سا آدھی بسم اللہ بادشاہ میرا کوئی زور چل دا ہے اگر لے کے نہیں جانا پھر ایک دعا مانگ دے ہاں کیڑی دعا مالا دعا مانگو ادھروں تو آدھے محمل ٹورن ادھروں میرا جنازہ نال ٹھوکا مولا میں نہیں رہ سکتی میں مخدومہ بغیر رہ نہیں سکتی میری مجبوری امام فرمایا اچھا سال بیا انہوں میں نو ونجن دے میں حسین تیرے نال وعدہ کرنا اے ہفتے بعد پندرہ دنہ بعد مہینے بعد میت میری بہین اسی تنو خواب چھ مل سائیں گلہ کرے سائیں تیرے نال حال ونڈے سائیں جڑی گل پوچھیں ادھر جواب دے سائیں موہ تے پیٹ کیا دی خواب بانچ ملے تے اونج تنا ملے امام فرمایا سال بیا کہ یاد کرے سیں میں نو ونڈے میں تیرے نال وعدہ کرنا پھر آسانت ایک رات تیرے گھار رہ سائیں شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں شام ہو گئی شامل ہو جائیں آخری موقع نہیں بچے ہیں دے زندگی ہونی جیڑی نیک دعائی آخری میں لے آخواست ترکیا کر اللہ اکبر یہاں لے آؤ سائنی ٹور گئی ختم وقت کی بلا گدر گیا وطن چھوٹ گیا میں بڑیاں سطنہ چھوڑ دیتی ایک وین کر کے میں بابیورن وقت دے دیاں دے پردے ہونے چار محرم دے دنائی اس سال بیا دا شوہر خولی سارے لانت کرو بہت بڑی عبادت ہے سید ساجدین فرمین دیں نماز پڑ کے مسلط تو اتریں تو اس بغیرہ دا نہ لائکے لانت کریا کرو امام فرمین دن اس بغیرہ تنے میری بہین بڑا روایا باتشاہ فرمین دن اکڑی شام دے ویلے ایک گھدریا تو میری بہین وین کر کے رونی میں ہانا لائلیا میں آگے بہین یہ جیڑے ویلے گھدر دا ہے تو اٹھے دیت پوندی ہے انوے کے بڑا روندے ہو فرمایا ویر ایک شاہ سامڑے آدھی ستر سمجھئے تو پڑن دی لوڑ نہیں امام فرمایا دس کیڑی شاہ سامڑے آدھی آدھی تین دس ساں تین سارا پتہ ہے فرمایا نہیں میں انو دس فرمایا ویر جیڑے ویلے بابا علی اکبر نو چاہ ون گیا نا تے علی اکبر نے آکھیا بابا میں لہویاں ویر میں ویدی پہیاں سجے پاسیوں اکبر آکیا بابا میں لہویاں تو میرا بابا کھبے پاسے ٹور پیاں میں موڑا ہلا کے آکیا اے در نہیں تیرا اکبر او در لتھائی وا 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 مرحبا سر تھلے کر لائے جنہوں آخری ویلے بھی مگڑ دا والے نہیں پیادا جی جوانیاں مانے ایک مکانو مانی آئی بچیاں دی زندگی ہوئے میں پنجی دفعو جا چوملے جتے بین دھرویاں دیان دی رائی ایمان اور عقید چھ پورا انسانہ دیان دے پردے انہیں شریفہ ہو اللہ اکبر ویر بابا ٹوریا ہے میں دل سوچے آئے اکبر بڑا سونا ہے تے بابا کلہ کی میں چاہیسی لاشاں چاہ چاہ کے مک گیا ہے آواز پتر دی سجیوں آئی ہے ٹورکھا بے پی میں بابے دے پچھے جاں وہاں چلو جتنی مدد کر سکتی یا نال کر آم ویر میں بابے دے پچھے ٹور پنیاں تھوڑا سفر کی تہت بابا بول کے پتر میں نو سارا علم جا واپا چلی جا نبی ٹبے آتے آئے کھلو تین بیٹا میرے امتحان دا بے اللہ ہے میں کلے نے اکبر چاہ وڑا ہے آئے آئے نہیں ہو بندہ آج اس بندے دی آئے نہ نکلے میں بابے دے گال مان کے ویر خائمے نوٹوریاں چار قدم جائے میں ڈٹھے تھے سجے پاسیوں اس عالم آندہ پہ آ میں روک گئییاں جو ایک کیوں آندہ پہ آ تیز قدم ویرے نیڑے آن کے نا تے میڈیاں اکھان دے سامنے اس بے غیرت نے میرے بابے دے موں تے تماشا ماریا تے مار کے آدھا مار دیتا ہی تیرا کبر پھڑ لو ہاتھ پھڑ لو ہاتھ پھڑ لو ہاتھ پھڑ لو دے او تیری زندگی ہوئے او تیری زندگی ہوئے او مولا سجاہ تیری مطار جی آکا جی آکا اے نو خریتنا کھا تکی آکا اللہ اکبر اے سویلے تیری اتنی ہائے امام زمانہ اپنے دربار چاہے قبول فرمائے یہ آیا انہیں جنگ دے سامان جلدی جلدی اٹھائے سال بیا ویکھ رہی سامان اٹھا کے تنیڑے آیا اچھا بھی سال بیا خدا حافظ ویکدے بین ہے اے ستر دی مافی دیونا بدل چل فضل نہیں ملیا کدے بین ہے ادھا حاکم شام دی ایک باغی نل جانگے بڑے نام رکھے سانو چون جرنیلہ نو چونے ہیں اٹھو پی آلے آسے پاسے نہ ویکھیں ویلہ ویکھ کےڑا ہے بلکہ ہو سکے تو سر تو لہا دے اللہ تیری زندگی گوہے ناراض بھی نہ ہوئیں تس سے آن دی پھوڑی وچھی ہوئی ہے اللہ اکبر پتر میں نے اس عمر سے سمجھانا تھا کس سمجھانا ہے جب میں آلے ہیں اٹھو پتر میں نے اس عمر سے سمجھانا ہے جی آکھا دییاں دے پر دے انہیں شریفہ ہو ادھا چون جرنیلہ نو چونے آئے ہیں ایک ایک ہزار بندہ ہے ساڑے نال تے انعام بڑے رکھے ہیں اچھا بیوی جڑے باغینا لڑنا ہے نا سانو خوفیہ رپورٹ آگئی ہیں وہ دے کل فوج کوئی نہیں آئے 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 تھوڑے جے تھوڑے جے تھوڑے جے بندے تے انہوں دے وچھ کوچھ بچے تے کوچھ جوان اچھ گئے جانگ جتی تے آگئے بیوی آئے دے جدے مرضی جامن ایک گلت دس چار ہزار بندہ لے کے جا رہے ہیں آئے دے نہیں نہیں چار نہیں ہور بھی آندے پہے آئے دے چل چار ہلا تے تے تو آکھے آئے دے کل فوج نہیں تے تھوڑے جے بندے جاؤ تے جنگ جتی تے آجو جت اندے کل فوج تے اتنیا فوج جان لے کے تسی کوئی آئے دے بیوی تے پتہ نہیں اندے ایک بھرائے جنہوں اب آئے سڑے جنہوں واہ 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 جتھ جگہ مل جائے جتھے جگہ مل جائے قتل نہیں ان کرنا جتھے جگہ مل جائے اے ساریاں فوجان جی حد ہو گئی دعا گوان انشاءاللہ بشرت زندگی محرم مچ گھنٹا گھنٹا کھیں گا میں گھنٹا گھنٹا مسائب پڑھن دا بزرگ بیٹھیں بس وقت ایک وین کرنے آدھا جدھے مرضی جا آتے ایک گل میری سون اے بیخ میں قدائن تیرے کو لوگ کچھ منگیا نہیں اے چاندی یاران جس لے آوے نا تن جانگ چھڑنی پہ بچھڑ دیں کوئی نام دی لوڑ نہیں گھر ہٹا میں ساڑے بخت پہ تر دیں آدھا کی میں آدھا تیری منت کی تھی آدھا نے پہلے دس آدھا پھر آج تک چپایا مکنیزہ مرشد حسائن دی مزاج تیرے اللہ اکبر دا بابا تیرے ماتم قبول کرے سجاد دا بابا تیرے ماتم قبول کرے میں بسم اللہ گرہ میرے مولا جڑا وطن سے لے آن تی میں مولا نوا کیا تی مولا اس رات دا وادہ کیتا سارے انتظام میں کر ساں لیکن ویکھے نا مردان دے استقبال مرد کر دے سونے لگ دے مسکران کیا دا ہاتیا ساں کہ کوشش کرے ساں تیرہ پیری نال لیاما ٹر گیا اور سترہ چھوڑا جانگ مک گئی کچھ علماء لکھ دن امام دا سر پہلے کوفے آیا کچھ لکھ دن نال آیا تیسری روایت میں مقتلچ پڑی نہیں دو ہی روایت یا نال آیا یا پہلے آیا یہ تو میں پتہ نہیں نال آیا کہ پہلے آیا لیکن اے میں پڑے آیا جوانا ہو آیا بڑا آوکا تیری ہائے دی قسمیں کوفے آئے تے شام ہو گئی دھیان دے پردے ہونے امر ابن ساہد شمر نواکیا یار آوکھی بان گئی ہے شام ہو گئی ہے پیسیے صویرے دربارے چھتے رات ہو گئی تے سیر حسین دا بڑا قیمتی ہے تے جے اے سیر ضائع ہو گیا تے پھر تو ازاں بھی قتل ہو جاسا تے مرتے تے بڑھ وہ آدھا تے میں پریشان ہو جانا آخولی تھیران دائی انہوں لالچ دے آہ آخولی جی کوریا یار بڑا ذمہ دار جہا بندہ ہیں تے ایک ڈیوٹی تے رہے ذمہ لامن لگیا تے صویرے آمی پہ دربار چھتے مانگی ہیں نام جو مانگنا ہی مو چھتے کام کڑا کرنا اتنا نام پہ دین دے حسین دا سیر گھر لے جا صویرے لے آمی تے مانگی مو چھتے اس ویلے سے بیغیرت نو اپنی بیوی دیگا لے یہاں دائی آئے آہ 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 بسم اللہ آہ آہ جی مولا صدا تیری ہر مشکل آسان فرماوے جیڑی دعا منگی آئی آہ 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 میر صاحب حکم دیتا نے جینج روایتے ہوں میں پڑھا یہاں کنارہ کرا بابا بسم اللہ بسم اللہ اولاد رسول ان پیو اے آدھا جی میں روایتے ہوں میں پڑھا بانی بھی آدھا پہا ہے ماتمیوں تسی بھی دس ہو چھتی بہ جائیں یا جی میں تینو کیڑے وے لے کھلونا یاد آیا جینج روایتے پڑھاں میں تیسری واری پوچھنا جینج روایتے ہوں میں پڑھاں آنکھوں میں کنارہ کردے نہ میں کیڑا ہوں نہ پیدا کرنا ہے جی سیدین آدھے پہن پڑھو تی پھر میں ایمیں پڑھے آئے تیرہ یا چودہ قدمہ چھے غریب دیاں بہنہ گھلیاں ان ایک فاصلے تے غریب دی دی کھلیاں اس بے غیرت نے سپائی نو اکھیاں بھرے بازار دے ویچ حسین دے سیر علی سانگ جھکا میں ان جی پڑھے آئے ایدروں سانگ جھک گئی او دروں کمینے دا سجاہت حسین دیاں زلخان چاہے واہ 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 ایک مکانو منی آئی بھاوے چاندرہ گایا ایک مکانو منی آئی جی آخا جی آخا جی آخا میری ہر چیرت نگاہ جتنے بیٹھے ہو پورنام ہو لیکن جیڑا بندہ آجاتا ہی میرا چیرت تک چھوڑیا تے آئے نہیں کی تھی اے جھولی چاہ کے تیرے لئے دعا کرنا اونے مجلس مکے امام زمانہ تے انہوں عزت نل تیرے گھر پوچھاویں جے گھر بنیے تے بچے سام گئے ہوئیں تے کلاؤں میں ویڑے چاہ آمیں تے کسے تے جے چیز تے کوئی چیز رکھ کے حلائیں پھر تے انہوں گلیاں دا سجڑ نہیں سمجھیا کر بلا تو اوفا پیں تعلیمی نیلنے جے دنوں کا اکبر دے باب دا سار پتنی کانیاں گی تھے پھسیاں اس بے غیرت نے ہلایا ہے دھی نیڑے یار کے آدھی ہٹ جا آدھی جتھے وہ جنائی میں لہاں آدھی میڑا غریب جی آقا جوانیاں مالے جی بابا جی بابا جوانی نصیب ہوئے ہیں قبول ہو بھئی میں بسم اللہ کہہ رہا ہاں جی ایک وار یا کھنا نا نا ایک وار یا کھنا دھیان دے پر دے انہیں تے آکھے آئے پھر آنکھ چل تو میں نو ایک گلدس بجار مینہیں کوئی چیز خرید کریں اس چیز نو اے میں چایسے قرآن چاہ علمہ دے درمیان پہ پڑھ دا تو اے میں چایسے بے غیرت نے غریب دیاں بھینہ دے سامنے حسائن دا سیر اے میں چایا جدے ٹردائے دی سامنے آنکھا دی دے میں تمہیں چھڑی آواں واہ 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 تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے جی پڑھ دا پڑھ دا جوانیاں آنے پڑھ دا جی پڑھ دا ستر تا میں مسائب دی ہون پڑھن لگیا اللہ جان دا یہ ہاتھیں چسر تے اپنے دروازے تے آیا ہے جڑ بندہ دا دعا مانگنا پوری نہیں ہوں دی آکھ وسے تے مانگی پوری کی میں نہیں ہوں دی میرے پاس وے کیجے ماتم کرنا ہی یہ ہاتھ اتھے سار ایسا ہتھ نل دروازہ کھولیا سامنے سال بیا کھلیا اس بے غیرت نے جلدی نل امام دا سار کنڈ پچھ لکایا ہی میں نیڑے آن کے آدھا بیوی جانگ مک گئی باغی مری گیا آدھی وے جنگانو دفاگر جڑ ماتمی آئے بیٹھے ہو آج دی رات دوا دا تے سچی ماد پتر دوا دا میرا ہاں ودہ لاندہ ہے میرا پیر آجتا ہی نہیں آیا بے غیرت مسکران گیا دا آگے آئی کانڈکار جڑا دا رون نہیں آدھا ایسا کیا آگے آئے سال بیا کمرنو دھوڑی آلا مسند بی چھاواں میرا پیر تھکا آدھا پیاں ہو زی او کمرے چھ دا کھلوئی اس بے غیرت نے اپنے ویڑے چھ ویکھنا شروع گی تا اللہ جاندہ ہے سامنے ایک تندور آئی لائین امام دا سار تندور چھ سٹیا اے درو سر ستیا ادرو زمین او ٹھپائی ہاں دی بسم اللہ و زہرادہ بچڑا جی آخا جی آخا سر جکا جائیں دی ہائے نہیں نکل دی پھائی تو ایک معیزہ سمائل سے مٹا دینا ہاں بسم اللہ کرا جوانینا مانے پترہ جی آخا جی آخا جی آخا جی میں ساری رات بھی پتر پڑھ دا رہا میں نو قرآن دیتیاں پارا دی گزم اس سار رکھیا نہیں سٹیا ہاں بسم اللہ و زہرادہ بچڑا ہاں بسم اللہ و زہرادہ بچڑا جی آخا جی آخا جی آخا مولا سجاد ماتم قبول کری کسے گا مچنروں میں امام دا سر سٹ کے دو یا ترائے منٹ اور پڑھ سا امام دا سر سٹ کے اپنے خائمے آیا بیوی دیدید پہیے مسند بچھائیے وہ کتھے میرے مولا وہ میں نے جلدی داس میں مولا آدھی زیارت کرنی آدھا بیوی بھوک بڑی لگیے پہلے کھانا دے پچھے ڈسے سان جلدی کھانا رکھیا کھا تے میں نو داس اللہ جاندہ ایک لکمہ تروڑیا ہے جوانا وہ کھاندہ نہیں بیوی آدھی کھا تے میں نو داس میرا پیر کی تے آدھا کینے کھاوا اے لکمہ اندر گھزردہ ہی نہیں پیا بیوی آدھی کیوں نہیں گھزردہ دا بیوی جنگا سی بڑیاں لڑیاں لیکن جڑی کربلا لڑیئے دو جوانا دا گھوڑے تو لان مار گیا ہے آدھی کیڑا جوانا دی ایک تیران سال دا نام کا سمائی آدھی چاہ چاہی میں چاہی آج میں مالی پھولا آڑ کے چاہی وہوا وہوا اور پھتران دے شاروں نے او ڈے مجمچے اٹھ کے مات ہم کرنا لیا تیری ان پھڑا بسم اللہ کرا اور تیری جوانی سلامت ہوئے اور جوانی سلامت ہوئے اللہ دنگی کری اللہ اتھے بیہا جا اتھے بیہا جا پاندھے کرن کیوں آنا پر اللہ اکبر بس ایک وین اور زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑتے موک جا بیوی آدھی دو جا جوان آدھا نا پوچھ کیوں بیویو بڑا سونا آدھی وے زالے مانکے دا سونا آدھا بیویویو دا سونا ڈٹھائی نئی آدھی اس سونا دا نا پوچھے آدھا علی اکبر نہیں آیا او بندہ جہدی آئے نہ نکلے تڑپ کے آدھی اندھے بابے دا گیڑا آدھا حسین حسین دا نام آیا سال بیا چادر لہائیے آدھی و اللہ مات آم آدھی و اللہ لانت کری کیتے محمد دا ویڑا بربا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا مجبوری ہے مجبوری ہے میں نے کوئی مجبوری مار دی پای آخری بائن ختم دھییاں دے پر دے اونے جی اچھا تیری قسمت میری بھی قسمت لائے سون سنگ دائیں تو سون اس گل کی تی ویڑے چووائے نہ آیا کتھ کتھ رووا کوئی حیک جہاں بنا ہوا دھوڑی ہے آن ڈٹھا ایک کونے چووائے نہ اُتھے پہنچی دو جے کونے چوائے نہ اُتھے پہنچی تری جے کونے چوائے نہ دی کون بی بی اے نظر نہیں پیان دی ہولے ہولے آواز آیا سال بیا میں حسین دی ماہا موہ تے پیٹکے آ دی مخدومہ میرے گھار بی بیا دی اُجڑ گئیاں تندور چویک سال بیاں ڈٹھا غریب دیاں سجدیاں جلگا مرحبا رکھ دی دوائی دی لے چا او جوانیاں مانے ہیں او پتران دے شارونی جی اللہ تیری زندگی کرے برداش کرے سیں برداش کرے سیں لے سنگ دائیں تو سن ایمیں سر چاہے نبییں یا امامیں فرمایا سال بیا وعدہ پورا ہو گیا اکبر دا بابا میا زہرہ دا پوتر میا تیری بی تسمت میری بی تسمت ستر آخری پڑا لگا و جوانہ و جڑا پتہ لگا میرا مرشد حسین ماریا گیا ایمیں ہتھانتے سارے اندر لگیا او کھولی تیری نسل برباد ہوئے او کھولی تیری تے خدا دی لانت ہوئے او بیگر تا مینو آتے باگی ماریا ہے زہرہ دا پوتر مار چھوڑے آئی او خدا تیری تے لانت کرے اے نو بڑا غصہ آیا اے سجے کھبے ڈٹھا ہے سامنے ایک تازیانہ پہ آ اللہ جاندہ اس نے چاہے مریندہ تے اپنی بیوی نو آئی لیکن جدو مریندہ ہوسین دا سر اگے آوے دا غریب دا ناما سیدہ دا میریا بیڑا نالے سیدہ دا ناما اور میریا بیڑا نالے اللہ اللہ نکل بس بابا بس بابا بس میرے باپ نام ہوسین غم تیرے کائنات روتی ہے ہوسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے اور بابی اعزاد شریف رکھیے یہ آخری پرسہ ہے اب مقتہ بجلس کے طور پر زینت میں بر ہوا چاہتے ہیں سیدہ زاکرین فخر سعداد مخدوم الملت مخدوم بابا سید زرگام ابباس مخاری آف جنگ اختتام مجلس پر اس مسموم مدینہ امام کے شبیہ تابود کی برامنگی کروائیں گے کہ جس کے بارے میں میں یوں کہوں گا کہ پسرے وجب اللہ کے میت پہ تیر یوں برسے پسرے وجب اللہ کے بیت پہ تیر یوں برسے کہ چودہ تیر تھے جو چہرہ حسن پہ لگے مخدوم بابا سیدہ زرگام ابباس بخاری آف جنگ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام سبز قبا امام حسن مجتبا علیہ السلام کی ذات مقدسات بلانترین چیز سلامت سلامت محمد سلامت اللہ علیہ و علیہ وسلم باب بی بی زہر سلام اللہ علیہ امام حسن، امام حسین، امام زنلابدین، امام محمد باقر، امام جعفر سادت، امام موسا قازم، امام علی رضا، امام محمد تاکی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام محمد، آخر الزمان، علیہ السلام کی ذات پر بلندر صلاوات اللہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ شَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَائِهِ فِي حَازِ حِسَّاتِ وَفِي كُلِّ سَاتِ مِنْ شَاتِ لَيْلِ مَنْ نَحَارِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَائِنًا حَتَّى تُسْكَنَهُ وَرْزَكَى تَوَنْ وَتُمَتْتِ اَوْهُ فِي هَا تَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سَلْلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَجَ عَلِ مُحَمَّدٍ صلوات پڑو بابا عزباللہ درود اپڑنے ایک بڑی اہمی بادت مل کے صلوات پڑو خوش ندیے ممتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اکھبند کر کے استقبال روح ماسومہ دی خاطر درود سَلْلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ جڑی موالی بیٹھو حیدر قرار دی مل کے نامِ امیر دی گونجو حیدر امیر مولا تو سلوگن آباد و شاد رکھے صدق محمد اور اہلِ بیتِ محمد دا مولا تو انہوں اپنے حفظ و مانچ رکھے مولا میر سہبان دی پوری وچھائی منظورتِ مقبول فرماوے انہوں لوگن دے رزکچ مولاِ کائنات برکت پاوے انہوں دے خرچ اخراجات نظر نیاز دربارِ زہراج مولا منظورتِ مقبول فرماوے انہوں دے جتنے بھی مرحومین ان مولانا نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولانا دے سنگیرہ کبیرہ گناہ ماف فرماوے مولانا دیاں کبرہ منور فرماوے تُسے جتنے ہی آئے بیٹھے اس دربارِ آلیئے چی مولا توڑا توڑایا منظورتِ مقبول فرماوے مولا سنشفہ کاملہ آجل آتا فرماوے ان درود بھیجو آلِ محمد دی ذاتِ اللہم وَسَئِ مَجْمَعِ سَلْوَاتِ سَارَيَا نُوْيَادِ مِلْكِ سَلْوَاتِ پَرْوَ اللَّهُ ہی اجازت میں پڑھائی شروع کرو توڑا بھی حکم ہے بھئی جناب دا بھی یادہ رہے مولا تو سالوگن و آباد و شاد رکھے صدق محمد اور اہلِ بیتِ محمد دا اے وقت زیادہ گزر گئے ہے ہاں جی توڑی ہے یادتی ہوگے آنکھو تمہ صاحب سونا چھونا شادی ہونے سون سون کے تو سہیں حافظ ہوگئے ہو چلو جی توڑا خوکم منا اے وقت زیادہ گئے ہے یا امام حسن تونوڑے رنگ لاوے چھرائی جاوی مولا بلو مولا بلو ہاں جی اچھا بھائی سنائینا ہیک شیئر چلو بھائی نہیں دو نہیں ہکو شادی علیدی ہو گئی بیٹا سی توبہ اللہ یاتی کری زورہ واپس آ گیا سورج اٹھا گئے او سکھے آ گئے علیدی شادی دا حال او سکھے امیر المومنین لنگر آسمانوززمین دی شادی جو نمو آج زبانہ ہوں گئے نا تو میں چھوٹا جو تارک بیان کر آ سکھے تھے تو شادی ڈٹھی کا ہی نہیں او سکھے بڑی ڈٹھی ہے وہ دستک چونی ہو او سکھے سچی پوچھیں علید اتنی وسیع شادی آئی میری سمجھے چاہیی نہیں کہ آب آتے تو اڈی تو انو بازی رنگ لاوے تو اڈیاں زدگیاں حالی حرامی دی پہچان اللہ دا فیورت دارا حالی 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 تو اڈی حیاتی ہوئے اس آکے میری سمجھے چاہیی آئی نہیں ہو سکتنی کائی گالتا یاد ہو نہیں او سکھے سچی پوچھوں میں ایک دو موٹیاں موٹیاں گلنا یاد لیں سارے اکٹھے ہو جاؤ جو میں ہیک ہیک نو ندر سنی پہ سورہ انہیں دوسرے ستارے نعلان کیتا جاؤ زہرہ آگیا ہے علید اتنی شادی دا حال پوچھی ہے ہاتھ چھوڑ دے اللہ حیاتی کری انہیں اب سارے ستارے جمع ہو گئے آدھے زورائی دو آدھے دوئے وہ ستھے دسیاں تمہ چونگ پی آدھے سے نا درود بھیجو آل محمد عزیزات اللہ ملکے ملکے سلوات پڑھو اللہ حمد ایک اور سلوات پڑھو شادی علید شادی علید شادی 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 علید شادی علید شادی کیا بات ہے بھائی علید شادی علید شادی کیا بات ہے بھائی شادی 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 علید شادی شادی علید شادی علید شادی شادی علید شادی شادی علید شادی شادی علید شادی کیا بات ہے بھائی شادی 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 علید شادی شادی علید شادی شادی شادے ہیں شادے ہیں شادے ہیں شادے ہیں تک کیا آدھا سا سایدان دیا خوشیاں میں کیا سناوا شادے ہیں علیہ شادے ہیں زندہ باد جیو 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 بڑیاں حیاتیاں یا علیہ تیری حیاتی جا علیہ جا علیہ جا علیہ جا علیہ تیری حیاتیاں مست 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 جا علیہ جا علیہ جا جا علیہ مست مست مہت مست مست زندہ مست مست آئی کاؤن کاؤن سے رلے ہوئی میں دل موقع مرسے کاؤن کاؤن آئی زوروے کے گیا دے آدھا ہے بنری تے بن راہا دو ہی بے مشال شادی دے میں چاہائی یار کیا بات توڑی توڑی ہاں زندگیاں توڑی حیات تھی اچھا مولا زندگیاں دے وے امام حسین بڑے رنگ لاوے ایویلے میرے مرشد علی دی دا سر مران کاؤن بیڈوں یاسر چند بیڈوں میں کہا تو واد گیا تو واد گیا پر سکر نمبر لے گیا جو نوالا نہیں لے گا جیو ناست تیری ایادی زوروے کے گیا دے آدھا ہے بنری تے بن راہا دو ہی بے مشال شادی دے میں چاہائی ہی بے مشال شادی دے میں چاہائی ایدی زوروے کے لے جو نوالا ہی بے مشال شادی دے میں چاہائی ہر مرسل دتیاں رج کے دعاں شادی علی دے کیا بات ہے علی دے زندہ بات علی بات ہے اچھا تو آڑی روٹ ٹی لائے ہندی جناب تو ہی دو درنے آئے جیو بلندہ ہی کائی نہیں لی لی بھائی کیا بات ہے تُسنا جنت بنا دیتی ہے میں بندہ ریکھا جرا سا آئی لیندہ بیٹھا ہے مو اچھ زبانی ہے جیندہ جنہیں بلیندہ علی دے شادی دے چند 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 آدھے دورا دا سلی دا سیرا کی ہو جی آئی آدھے دا سیرا چند 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 کیا بات ہے یار تو سجنت بنا دیتی ہے توڑی ہے یا تیوے زوروے کے گیادے یا دہیر سہرے علیہ کے حنبار لڑی آہ رہ کے لڑی ریچے آیا کجڑیا بھٹھو یا بھاگ گئے ہو آئی دلے آہ مکدی بھکا آجا اے وڈی وے لے توڑی ہے یاد تیری زندگی ہووے مولا تنوڑے رنگ لے ہووے زوروے کے گیادے یادہ ہے سہرے علیہ بھٹھو یا دہیر آہ مکدی آہ مکدی آہ رہے چھٹے کپڑے آلے آہ آیا تجریہ آہ مکدی آہ لے دل میں دیتا آہ دہگانا آہ بھٹھو یا لے شادی علیہ دی شادی علیہ دی میرے باڈی مات پڑھا ٹوڑن او کھانا گروہ کے گیا دیا دہے شادی علیہ دی مات پڑھا گروہ کے گروہ کے گروہ کے آیا تجریہ اینہ میں تمہیں دی پاہاں چکانا اینہ میں تمہیں دی دوہاں چکانا آہاں مقدد مکام آہاں یلشیفر یہ لنگ ہے یا اللہ کا نگاہ شادی علی نے شادی علی نے آباد رہا تو آبی حیاتی ہوگا اور راضی روی آئے تو آڈا ہے کیا کہنے آباد رہا اے چاہ لے تو آڈا ہے یا تی مولا تو نوڑے رنگلا ہوگا مولا اینہ میرا نوڑے رنگلا ہوگا تو ہی چاہوے اچھا اللہ یا تیری اچھا مولا انہو شفای کام اللہ آج اللہ عطا فرما مولا تو انہو وڈے رنگلا ہوں گے مومن وستے رہے ہیں مولا تو انہو اپنے حفظ و امانچ رکھے ہیں میں تو حاضری دعا واستے ہونا سارے ذاکر میں درکورونا درجہ بہتر پڑھا نہ لے جیو بابا جی جی اللہ عطا فرما اللہ عطا فرما پڑی حیاتیو و سبود آئے بیٹھے ہو ادھا سلطان حسین دی امہ دیسی جی جی رو میں آئے ہو کہ اپنے وطن تبہ کے بے وطنانو رو آمائیں چٹی داری علیہ حر رکھ حسین نو نہیں رو سکتی حیالی اکھنوں دیئے بے حیالی اکھنوں کے اپتہ جو ایلی دی دیکھی میں لٹین دی رہی ہے تو سنگھ ہیکر چھوڑو بیٹا توڑی زندگی دراز ہوئے جیڑے نہیں رون دے حسین دے کچھ نہیں لگ دے تیرا نوکہ رہاں تیری زندگی دراز ہوئے تابوت آمنائے توڑے دوجھے امام دا میں نے عرصہ گزر گیا ہے تابوت برامت کریں دیا انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ مجلسی پہلے سال میں کل ہی چھوڑو کیتی سی اتھے میر سہبان دے گھر یہ پیچھے اتھے جلس آیا ہے مولین امیران وڑے رنگ لابے فردہ بندہ پیسے ہیں نال نہیں ہوندہ بیٹا ہے کار چھوڑنی ہے جنا جھولی ہیں جبوتر نوان جھولی ہیں پھیلا بابے آئے ستاوی سفر دا دن گزریا اٹھاوی سفر دا شام آئی سید تیرا مسموم امام غیور امام خائے خائے کہو سراد ہے مسموم کینو آدن مسمومون آدن جنو کئی ویری ظاہر ملی ہوئی ہوگئے شاہ باز حوصلہ میرا بیٹا ممترماتم کران اللہ حوصلہ نابکار حرم دے گھر آئین فرم دن جادہ میں روزہ افتار کرنا ہے میں نو نمک تے پانی دے کیا بات ہے توڑی اس نمک پیش کیتا ہے فرم دن تے گرم پانی آدھی مولا تسی سالم دن دے روزے دار ہو تو انہوں پیاس مجبور کی توسی میرا دلہ دے میں تو انہوں شربت نہ پیلا ہوں خائے تری حیاتی ہوئے ہائے کران اللہ حسن دا تھڈا سا نکل گیا ہے فرم دن سوچ کے پیوان شاہ باز یہ حق ہے ہر بندہ ماتم کرانا گیا ہے جی نو کرانا رج کے رو لے آئے جنازے دے مالک جنازے نال آن دین تیرا نو کرانا اللہ حیاتی کری ملاؤنا گئی ہے اس نے ہلا حل زہر ہی ہم مجھنا ہے شاہ باز توڑی حیاتی ہوئے تیری سیدین یہ قسمت ہو سی حیاتی ہوئی ہکھٹ بھرے آنے باقی دجام زمین تھے تیری زندگی ہوئے ہے کرانا اللہ جادہ دی مولا ہور پی فرم دن کیوں جادہ میں تیرا چنگا شوہرنا ہے اگر تیرا مقصد ہے گھٹ نال حل ہو جائے غریب سیدنو کیوں سارا پیوان نہیں ہے فرم دن بات دعا پیا کرنا جس مقصد وستے منو زہر دیتی ہے تیرا مقصد ہی حل نہ ہو سی گھٹ تاریخ دان بندے بیٹھے ہو تاڑی حیاتی ہے اگر ناؤکھی ہونین کرنیا اللہ جاندہ ہے حسن جگر تے اثر ہوئے زہر دا اٹھن کائنات قربان چکرہ آزہ بند کیتا ہے حسن دوس دروازے تے قدم رکی ہے جڑا کربلا دے غریب دا دروازہ آئے یہ برا دی چوکر دینا المتھا ٹیک کیا دا میرا سقیفے دی سیاستہ تے چکو سبینیان اللہ کیا بات ہے توڑی نو کرا نو کرا نو کرا میرا سلام ہوئی برا نظہر مل گئی ہے شاباز تیری زندگی ہوئے حیق دان اللہ تُوڑے غریبان دے غم میں چھائے کیتی تا ہی نا شالہ تُو آباد رہے ٹو روپے آئے حسن آیا نانے محمد دی ذری تے نانے دی ذری نگل نا اللہ اس بچے ہی رو رہے ہیں رو رو کیا دے نانا 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 حسن تیری نو دس سے نا آیا تیری امت میں نو نامی بار زہر چا دیتی ہے شاباز یہ حق کے رو مندہ تیری زندگی در آج ہوئے نا لے نا نا پوچھے نا آیا کالامہ کبر دی جا دیسے آئے رسول دی زری حل نے لگ گئی ہے آوازہ یہ لگا میں ما زہرات را امت ہٹا چھوڑی نا زدگی ہوئی شریف عزادار بیٹے ہو اٹھے اینانے دی ذری توں آج حسن آر بیئے ہیں دوکھ سکھ بنا نا لیوں دی ماما یا بہنہ لگوان دو گلا ما زہرانا لی کر لے اجوانو بڑھے ہو بچے ہو آیا جنت البقی ما دی ذری نگل ناللہ اس جوانو رج رننا ہے رو رو کیا دے بٹے امم امم میری زخمی پاس ہے علی امم اپیو دے درباری چو جنکی مانا علی امم امم حسن آج بلینہ جواب نہیں آن دا گے پل نہ ہو اس دی بطول دی ذری حل لنہ گئی ہے بچڑا مانو پاس ہے دے درد نہیں ہو بھولے آج امم امم دس سے نایا تیرے بابے دی اممت نامی بار زہر چا دیتی ہے تیری حیاتی ہوئے ناللہ تیرے بابے تو پچھن گے آئے کلامہ کبر دی جا دے سے آج امم زہرہ دی ذری حل لنہ گئی ہے آج امم آج اے نانے در نا بنیے سی دا ماں دے رہا ہوں میں سنی مدی یہاں تویں نانے در بنینا ہے تیرے جناس ہوئی تیر لگنے ساباس تڑی حیاتی ہوئے میں جو تڑی ناو کر رہا ہوں شریف عزادار بیٹھے ہو ترپیہ حسن جی تیری حیاتی ہوئے میں تندسینہ تیری زدگی دراز ہوئے اللہ جانتا ہے آئے حسن گھر رات ڈھل گئی سیدہ کے بیٹھے دروازہ کھلے قاسم دی ماں جناب ام فرون کہیں لے کہیں گو ٹھچ وین دی یہ فرون کہیں لے کہیں گو ٹھچ عدی اللہ شاء اللہ حسن دو خیر ہو سی شاء اللہ میرا خواب غلط ہو سی توڑی حیاتی ہوئے ہائے کرنہ لے ہوں اللہ جانتا ہے سیدہ کلمہ ریع فروا جی حسن امیر رات ڈھل گئیے ستی کیوں نہیں ہوں عدی تیری محمد دی قسم میں میں ستی ہو یا ہوں میں عالم خواب ایک گٹھا ہے دروازہ آسمان دے کھل گئے وچھ ایک کماری نور دی لتی ہے وچھ ایک سیا پہشاک علی بی بی زہر ہوئی ہے جی دے دویں ات پاس ہے تے رکھے ہوئے آئے ہیں میرے سیران دی آکھ لیے روکے دی ہر قائنویں یہ پوتر پہ آ رہے ہوں دے نو جی میں تو قاسم دے رلے ستی ہو یا ہی ہے میرے حسن امیر زہر مل گئی ہے اللہ جانتا ہے مولا وقت میں سم سم رہی ہوں میں انہوں نے اندر نہیں آئی مولا میں بھل نہیں آئی اب تو گاڑے مو جو خون پہ آندا ہے فرمین دن کو جنب پوچھ میں انہوں زہر مل گئی ہے کہیں دیتی ہے نانے محمد دی امت آدھی شرم نانے آیا بستر مولا تیارے سیدہ ہے بستر تیلیٹے ہے کہیں لے سجیے لوٹ دا ہے کہیں لے خبے لوٹ دا ہے رو روکیا دے کوئی تا ہوا زہر تجیگر نکھا گئی ہے تو گھٹی زندگی دراز ہوئے فرمین دن فروا جی آقا میرا قاسم کی تھے مولا نے اندر رچے سیدہ دا جگہ ہو جڑ جوان جاگ دے بیٹھے ہو ما پوتر درنیا یہ جی میں جھک دو پانی ہندہ ہے رو رو کیا دی قاسم 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 جاگ گیا ما حجر دی پہیے میں نو کرا تیری حیاتی ہوئے دو یک کلمار کیا دی یہ یتیم پہ ہونا ہے وقت ہی کوئی جواب نہیں آیا تیری حیق المار کیا دی یہ جاگیا ما بیوہ پہی ہون دی شاہ باز فرمین دن فروا اولاد ہون دی یہ والدین دے سینے دی ٹھنڈا قاسم نو چاہ میرے سینے تے سماؤ وہ جوانو چار سال دی میں نتنوں علی دی نو چاہیا ہے وارس دے سینے تے لٹایا ہے قاسم ام 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 اکر کے اٹھے بیٹھا ہے رو کیا دی ام 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 میں نو بات سمائے ہی چاہے ادی لال بانیوں ہی پیوہ دا سینہ ہی اج دی رات شاہ باز پڑی ہے یاتی ہوئے ام ام میرے باپ انو کی ہوئے لال زہر مل گئیے کہیں دیتی ہے محمدی امت ہے سیدہ کلمہ رہیے فروا جی آقا کے ٹائمے مولو تحجد وے لونہ لے پھر میں نے فروا دکھ سو کھنڈا نالیوں انہوں نے بھینہ یا ماں میری زینہ بھائی تحجد گزار جاگی ہو سیا اطلاع دے برانو زہر مل گئی ہے یہ خیال اجوانا اللہ جاندہ ہے اٹھی اے لی دنوں یہ پنچ ست قدم ٹوریے پیچھو دامن نوچھے کیا یہ بی بی بھائیں کے وے کھتا قاسمہ یادہ